موسیقی 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 ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جشنکر ایران دورے پر اپنی سمککش حسین امیر اوبداحلیان کے ساتھ کریں گے ملاقات دونوں نیتا دویپکشی شویتری اور ویشفک مددوں پر کریں گے ویچار ویمرش موسیقی 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 سیمی دائرے میں کچھا تیل برنٹ کروڈ اٹھتر ڈالر کے قریب لیکن میڈل ایسٹ میں تناؤ سی سونے میں لوٹی چمک کومیکس پر بھاو دو ہزار پچاس ڈالر کے پاس ارمان سے اچھے نتیجوں کے بعد ویپرو کا ایڈی آر قریب سترہ پرسنٹ بھاگا وہیں اچھیل چیکی ڈالر آئے بڑھی مارجن گائیڈنس اٹھارے سو انیس پرسنٹ پر برقرار دسمبر تیمہی میں ایونی سوپرمارٹ کی آئے سترہ پرسنٹ بڑھی لیکن مارجن پر دباؤ وہیں آنند راٹھی کے منافعے میں چونتیس پرسنٹ کا اچھال اے ایو ایم میں بھی بڑھت جیو فانانشل اینجل ون کی نتیجے آئیں گے آج لسٹنگ کے بعد پہلی بار فیڈ بینک فانانشل اور سورج اسٹیٹ جاری کریں گے نتیجے چینگس سیکریٹ بنانے والی کمپنی کیپٹل فوڈز کا دھگرہن کرے گی ٹاٹا کنزیومر پانچ ہزار ایک سو کونڈ روپے کی ڈین ایٹی نوز سو دیشت کی خبر اور گینک انڈیا کو بھی خریدے گی کمپنی فوکس میں رہے گا بی ایچی ایل کا شیئر این ایل سی انڈیا سے ایکوپمنٹ سپلائی کیلئے ملا پاندرہ ہزار کونڈ روپے کا بڑا اوڈر منڈا کورپ کے شیئر پر نواما بولش خرداری کی رائے کے ساتھ کوریج کیا شروع پانچ سو پچاس روپے کا دیا لکش ویتوارش دوہزار چھبیس تک ایوی بکری سے آئے پانچ پرسنٹ سے دیس پرسنٹ مونی کا نمان میڈی اسیسٹ ہیلتھ کیر کا ایپیو آج سے کھولے گا گیارہ سو اکتر کرون روپے جھوٹانے کا آفر فور سیل پرائس بینڈ تین سو ستانوے سے چاسو اٹھار روپے کی ویچ اور دیش بھر میں دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے مکر سنکرانتی کا تیوہار پویتر گھاٹوں پر شدھالو کر رہے ہیں نسنان ایوڈھیا میں سریو گھاٹ پر ہوئی بھاوی آردی نمازکار سواغت ہے آپ کا ایٹین او سوڈیش پر آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ماننگ سوڈیش اور آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ ستیبرتم اس شو میں ہم آدھے گھنٹے میں آپ کے پورے دن بھر کے تیاری کروائیں گے خبروں والے شیروں کے پوری ڈیٹیل دیں گے گروبل مارکٹ کا حال سمجھیں گے اور بروکریجزز کی نظر کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے پچھلا ہفتہ بہت شاندار رہا ہے لگاتار چار ستر کے ہم نے تیزی دیکھی ریکارڈ اچھائے پر بازار چلے گئے ہیں اکیززار نو سو کا بھی آنکڑا نفٹی نے پار کر لیا ہے اب بائیسزار کا پینکورٹ جو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں اس پر اس ہفتے نظر رہے گی ریزلٹس کریہا سے بات کریں تو بہت یہ کروشیل ویک ہے اس ہفتے ہی کل آئیں گے اس ڈیف سی بینک کے نتیجے جو کہ یہ نفٹی میں چودہ پرسنٹ کا بیٹ جو رکھتا ہے نفٹی بینک کی بات کریں تو وہاں پر پچیس پرسنٹ سے زیادہ کا بیٹ ہے اس ڈیف سی بینک کی تو بہت ہی ایکشن پیکٹی یہ ڈے رہے گا حالانکہ آج امریکی بازاروں سے شام کو کہیں سنکیت نہیں آئیں گے کیونکہ مارٹین لوتھر کینگ جونئر ڈے کے موقع پر بازار بند رہیں گے لیکن بائیسزار کے آنکڑے کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہے بازار اور انفٹی کی بات کریں تو ستر انگ چڑھ کر بائیسزار کے اوپر جا کر کاروبار کر رہا ہے جاپان کے بازار میں ہم دیکھنے کی ٹھیک ٹھیک کاروبار ہو رہا ہے جرہ گلوبل بازاروں سے موڈ کیا ہے سنکیت کیا ہے اس کو جرہ وستار سے سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہمارے سیہیوگی وشو موہن وشو موہن بتائیے کس طرح کے سنکیت ہے آج گھریلو بازاروں کے لیے گھریلو بازاروں سے ملے جولے سنکیت مل رہے ہیں جاپان کے بازار میں کی جو ریلی ہے وہ لگتار چل رہی ہے لیکن کاؤسپی جو کوریا کا بازار ہے وہاں پر ہونگ کاؤگ اور چین کے بازار پر دباب دکھ رہا ہے لیکن گفٹ نپٹی سے اچھے سنکیت ہے قریب 70 رنگ اوپر ہے جیسے آپ کہہ بھی رہے تھے 22,000 کے اوپر پہنچ چکا ہے امریکی بازار آج بند ہے لیکن فرائیڈے کے ساتھ میں ملاجولہ کاروبار دکھا ڈاؤ جونس میں 118 رنگوں کی گھرابر دیکھی کیونکہ کچھ نتیجے کمجور تھے جس سے یہاں پر ڈاؤ جونس پر دباب دکھا لیکن نازڈیک اور سن پی 500 دونوں انڈیکس ہلکی تیجی کے ساتھ بڑھت کے ساتھ بند ہوئے اگر پورے ہفتے کی اگر بات کرے تو ڈاؤ جونس میں معمولی تیجی دیکھی پورے ہفتے میں لیکن نازڈیک میں 3% سے زیادہ کی تیجی پچھلے ہفتے دیکھی سن پی 500 میں قریب قریب 2% کے آس پاس کی تیجی سن پی 500 میں بھی دیکھی اب سنکیتوں کی بات کر لیتے تھے ریزل سیزن کی شروعات ہو چکی ہے امریکی بازاروں میں چار بڑے بینک بگ پور بینک کے نتیجے تھے بینک آف امریکہ جے پی ماؤگن چیج سٹی بینک ویلز فارگو نتیجے ملے جو لے تھے کچھ نتیجے کمزور بھی تھی جس میں جے پی ماؤگن اور سٹی بینک کے نتیجے کمزور تھے لیکن چاروں ہی بینکوں پر دباب دکھا یونائٹیڈ ہیلٹ اس کے نتیجے انمان سے بہتر تھے ڈیلٹا ائر لائنس اس کے نتیجے انمان سے بہتر تھے لیکن بازار کو پسند نہیں آئے نتیجے دونوں ہی شہر میں کافی گرابر دکھی اور اس کا دباب ڈاؤ جونز پر دکھا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جو مہنگائی کے نمبر تھے پروڈیوسر پرائس انڈیکس کے نمبر تھے وہ بہتر تھے اور جب سی پی آئی انفلیشن جب انمان سے زیادہ مہنگائی بڑھے تھے لوگوں کو چنطہ بڑھی تھی بانڈ ڈیلٹ میں اور ڈالر میں بھی مضبوطی بڑھی تھی لیکن پی پی آئی کے انمان بازار کو تھا پی پی آئی سے کی یہ بڑھے گا 0.1% لیکن اس میں کمی آئی 0.1% کی یہ اچھی بات ہے اور اس وجہ سے بانڈ ڈیلٹ میں بھی گرا بٹائی بانڈ ڈیلٹ ڈیو ایس کا ٹینئر بانڈ ڈیلٹ بھی سپورٹ کر رہا تھا جس سے یہ تیجی دیکھنے کو ملی ہے کچھ آنے سنکیتوں کی بات کریں جس میں کچھا تیل جس میں فرائیڈے کے ساتھ میں فرائیڈے کے ایوننگ میں کافی تیجی دیکھ رہی تھی WTI کروڑ 75 کے اوپر چلا گیا تھا 89 کے اوپر برینٹ کروڑ کا بھی بہاو تھا لیکن US نے یمن میں ہوتی بدروئیوں پر ایر ایر سٹرائک کیا تو اس سے لگا کہ لال ساگر کی جو چنٹہ سپلائی کی چنٹہ ہے وہ کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ اس سے پھر دبا بنا کچھے تیل میں واپس سے برینٹ کروڑ کا بہاو 78 ڈالر کے آس پاس آ چکا ہے کومیکس میں گولڈ میں ریلی دکھی کیونکہ بانڈ ڈیل میں نرمی آئی ہے مہنگائی کے نمبر بازار کو پسند آ رہا ہے مہنگائی میں جو نرمی آئی ہے اس میں کومیکس گولڈ کو سپورٹ آ رہا ہے نفٹی کو بھی سپورٹ دکھ رہا ہے 22,000 کے اوپر آج امید کریں کہ 22,000 کے اوپر نفٹی بھی جائے عوشی امید کریں گے ویشمہن آپ کو بھی چلیئے مکر سنکرانتی کی بہت شوک کام نہ آئے آپ کو اور امید کریں گے کہ 22,000 کا آنکڑا پار کریں جیسے کہ سوری اترائیان ہوتا ہے بازار بھی تھوڑا تھوڑا اپنا موڈ ضرور آسی چینج کرے گا لیکن ایف آئیز اور ڈی آئیز کی آنکڑی کیا کہتے ہیں جب اس پر نظر ڈال لیتے ہیں لگاتار چوتھے سطر میں ہم نے ایف آئیز کی طرف سے کیش مارکٹ میں سیلنگ دیکھی ہے حالانکہ سیلنگ زیادہ نہیں ہے 340 کرون روپے کا سیل فگر آیا ہے ایف آئیز کا کیش مارکٹ میں ڈی آئیز نے اچھی بائنگ کی ہے قریب 2900 کرون روپے کے آس پاس کی انڈیکس فیوچرز کی بائنگ کی ہے تو ایف آئیز دنہ پر 63 کرون کی ہلکی سی نٹ نٹ بائنگ ہے آپشنز میں ٹھیک 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 آنکڑا ہے 23500 کرون روپے کے آس پاس کا ایف آئیز کی طرف سے سٹاک فیوچرز کی بائنگ تو ایف آئیز دنہ پر 550 کرون روپے کی بائنگ کی ہے اور سٹاک آپشنز میں قریب 300 کرون روپے کے آس پاس کا سیل ہے اب جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آج آپ کو انڈیکس میں کرنا کیا ہے پچھلے ہفتے کی چال بہت ہی شاندار تھی آئیٹی شیئروں کے دم پر آئیٹی کے لئے ماحول آج بھی ٹھیک ہے وپرو کے نتیجے جو آئے اس کے بعد ایڈی آر میں 17% کا ہم نے بڑا اچھال دیکھا ہے ایسیل ٹیک کے بھی نمبر ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں پچھلے ہفتے سارے کے سارے آئیٹی شیئرز چل رہے تھے اور کہنے کے یہ گلوبلی جو کیوز سے وہ بھی سپورٹ کرنے کام کر رہے تھے ایسے میں آج کہنے کے فوکس میں ضرور ہو رہیں گے باقی شیئرز بھی رہیں گے جرہا نفٹی کیا اور نفٹی بینک کا موڈ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سیوگی ڈیمپی کالرا ڈیمپی بتائی کہ آخرے کیا کہہ رہے ہیں اور بازار کے اگر ہم سپورٹ کی بات کریں نشے تورپرو تو اوپر آگے ہوگا آج کرنا کیا ہے بازار میں شبیہ ایمیشہ ایک پہل تو آپ کو مکر سکرانتے کی بہت بہت شب کامنا ہے ہمارے طرف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پرائیڈے کے سیشن میں ٹھیک پرسٹیبل سے پہلے ہی مارکٹ نے اکیس آٹھ سو کے پر کلوزنگ دی دی سگنل تو وہی کلیر ہو گیا تھا کہ مارکٹ تھوڑی اور شورٹ کورنگ کرائے گا اور اس آئی ٹی کی بدولہ کی شورٹ کورنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ تین چار آئی ٹی کمپنیز نے ایک دم سے مارکٹ کا موڑ بدل کے رکھ گیا اپنے ارننگ سے ابھی جو دو ارننگز کا ڈسکاؤنٹ ہونا باقی ہے اس لیے آج بائیزار کا جو آپ نیول دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کو آتا ہوں دیکھ سکتا ہے جو گفتی کے اندر ہے سپورٹ میں کنمٹ کرنا وہ کرنا شروع کر دیا پہلا اکیس آٹھ سو کا اب نیا بیز بن چکا ہے بائیزار پار ہونے پر کلوز ہونے پر یہ بیز بن جائے گا جب آپ دو لیولز پر اپنٹ لیولز کو بریک کرتے ہو تو اس کی پورس ہوتی ہے وہ پورس مارکٹ کو اور آگے دھکے لے گی اور یہ دھکیلتے ہوئے مارکٹ کو بائیزار دو سو تک بھی لے کے جا سکتی ہے اس لیے جن کے بھی ٹارگٹس ہیں وہ بائیزار دو سو تک کے ٹارگٹ کو سٹیچ کر پکتے ہیں سٹوپلوس کو بھی سٹیچ کیجئے گا پہلے جنہوں نے اکیس پانسو کے آس پاس رکھا وہ بھی اکیس آٹھ سو کا بھی سٹوپلوس رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں پوڈیشنز کے اندر لانگ پوڈیشنز کو کیری کرنا چاہیے ابھی جلوازی نہ کریں دوسری بات ہے جن کے پاس ایک اپرچنوٹی لاؤس ہوئی ہے جیسے ماللہ جیسے فرائیڈے کو نہیں لے پائے جی آج گیپ ملے گا تو آج نہیں لے پائے تو ان کو تھوڑا رکھنا چاہیے وہ جی میں بطاتا ہوں کہ دو ریزیسٹریس بریک ہوئے ہوئے ہیں اور ریزیسٹریس بریک ہونے کے بار ٹپکلی فول آگ بائنگ کتنی آتی ہے اور کتنی سپیڈ سے آتی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کم سے کم ایک دن رکھنا چاہیے اس لئے نئے والوں کو اپنا رسک وارڈ اگر ہے ان کا 1 is to 1 کا تو ملکل اُتر کے آئے کیونکہ اس کے پاس آپ کے پاس 22,000 کا سٹاک روز ہو جائے گا 22,000 کا ایک ٹارکٹ ہو جائے گا تو آپ کا رسک وارڈ بھی 1 is to 1 کا بنے گا جن کا رسک وارڈ جاڈا چاہیے تو ان کو تھوڑا رکھنا چاہیے ایک وارڈ آپ کو آپ نے کافی حد تک شورٹ بینگ نفٹی پہ تھے اس میں کھڑی ایک کوریگ آئی ہے تو یہ کوریگ سیکنڈے بھی آتی ہے یہ بہت اپورٹنٹ ہے اور ایک اور چیز 23,000 مارکٹ نفٹی نے ککور کر لیا تھا بات بینگ نفٹی نے 48,000 نہیں دکھایا تو آج پہلے بینگ نفٹی کو بھی 48,000 کے اپر کلوزن کرنی ہوگی پھر بینگ نفٹی اپنے روپ میں آئے گا اور وہ بھی شورٹ کوریگ کروانا شروع کرے گا تیل جب تک 48,000 کے اپر کلوزن ہی ملتی بینگ نفٹی میں جاندہ ایک سائیٹمنٹ بات دیکھے گا آئی تی کی وجہ سے نفٹی اور آئی تی کا فق یہ اپنے آپ میں کافی سپرونگ ہے آپشنز والوں کو انٹرادے کام کرنا چاہیے کوشش کریں وہ نفٹی کی کالس پوٹ سے کام کریں کیونکہ ایک تیب نیس ہے بات دیکھنا چاہیے ہوتی کم ہو جائے گی اس لئے میں ایک سپیٹ کرتا ہوں کہ پندرہ شیئر ایفریٹو بینگ ہٹھ کے پھر دس شیئر ایفریٹو بینگ میں رہ جائیں گے رہی بات سٹاکس پہ سے دیکھیں آئی 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 سی ٹی سی کچھ سرکاری بینگ کچھ سرکاری ریلوے والی کمپریز ان میں ڈاٹا کافی سٹرانگ بن رہا ہے آپ شاہر تو اپنے ایک بار بلکل بلکل ڈیمپی نے بلکل گاگر میں ساگر بھرنے والا کام کیا ہے اور دو منٹ میں آپ کو پورا کا پورا آج دن بھر میں آپ کو کیسے طرح سے ٹریٹ کرنا ہے انفیٹ اس ہفتی میں آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے وہ پورا کا پورا سار ڈیمپی نے آپ کو سمچا دیا ڈیمپی بہت شکریہ جوڑنے کے لیے چلیہ آپ سے دھر دیر ملاقات ہوگی دفتر میں لیکن نشی طور پر اکیزار آٹھ سو پر نفیٹ کا سپورٹ کہنے کے اب چلا گیا ہے نفیٹ بینک کی بات کریں ڈیمپی نے بلکل صحیح کا تھوڑا سا آپ روک جائیے کم سم ایک دن تو روک جائیے اور ایک دن آپ کو اس لیے بھی روکنا ہے کیونکہ کل آ جائیں گے ایس ڈی ایف سی بینک کے نتیجے ویسے ہی یہ پورا ہفتی کی بات کریں تو نفیٹ کے 25% ویٹیج کے نتیجے آنے والے ہیں جس میں ایس ڈی ایف سی بینک ہوگا ایچویل ہوگا انڈسٹ انڈ بینک ہوگا یہ کچھ کچھ بہت ہی اہم نتیجے آیں گے جو یہاں سے بازار کی چال تائے کریں گے اور نشی طور پر نفیٹ بینک کی چال تو تائے کرے گا یہ ایس ڈی ایف سی بینک کیونکہ ویٹیج ایک چوتھائی کا ویٹیج اکیلے ایس ڈی ایف سی بینک رکھتا نفیٹ بینک میں ذرا بازار پر رنیتی ایک ایک سپورٹ کی بھی لے لیتے ہیں تانیشہ اکیڈمی کے نتلیش پابسکر ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں نتلیش بہت شکریہ آپ کا سمیت دے نکلیے سواغت ہے آپ کا ایٹینو سو دیش پر سب سے پہلے آپ کو مکر سنکرانتی کی ڈھیر ساری شبھ کام نہ آئے بتائیے بازار میں آج کیا سٹیٹ جی بنا کے چلنی چاہیے نتلیش کیونکہ یہ سنکیت دیکھئے ٹھیک ٹھاک ہیں بازار کے اوپر گفت نفٹی ہے پچھلے ہفتے کا پورا کا پورا سپورٹ ہے آئی ٹی کا مومنٹم ہے تو بازار میں کس طرح سے ٹریڈ بنا کے چلے اور سٹاکس کونسی ہیں جو آپ کے فوکس پر رہیں گے اگر ہمیں دیکھیں کہ تو مارکٹ میں ایک ضرورت نہیں ہے لیکن آج اگر مارکٹ بڑے گیا آپ کے ساتھ اوپن ہوتا ہے تو ہاں پہ شاید سے پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ ہائیر لیول کی اوپر پروفیٹ بکنگ کے طرح بھی اتحاد دینا پڑی گا لیکن چھوٹا موٹا فلائٹ اوپنگ ہوتا ہے تو اپنے لاؤس کو کیا ریکل سکتے ایک کے ساتھ ہوکے ساپ لاؤس کے ساتھ بڑے گیا آپ کے اوپر مارکٹ کو کیاچ کرنے کی کوشش نہ کریں اگر بات کرو میں بانگ نفٹی کی تو بانگ نفٹی مجھے لگ رہا کہ سپیس ان سکتا ہے اگر آج اکر 48,000 کی اوپر بانگ نفٹی سسٹین ہوتا ہے تو 47,800 آپ کا سٹاپ لاؤس ہوگا اور پہلا جو ٹارگٹ ہوگا 48,400 سے لیکن اس کی اوپر نکلتے کی بزار میں جو ہمیں پرسوں کے تھی نفٹی میں دیکھنے کو ملیا تھا یہ ہمیں آنے والے دو تین دین میں بانگ نفٹی میں دیکھنے تو مل ستا ہے اگر بزار 48,500 کی اوپر سسٹین ہوتا ہے تو پہلا ایک خاندیشن ہوگا 48,000 کی اوپر سسٹین ہونا 47,800 کا سٹاپ لاؤس اور ایک سو امپورٹن لیول ہوگا 48,500 کا ہوسا اگر 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 سٹاک سپیسیفکی بات کرے تو ایٹ اچھا رہا ہے میں نے کافی سٹاک کو لوگ لیول سے بھی ریکیمین کرتے آیا ہوں تو پہلا جو میرا ریکیمین دیشن ہے وہ ہے وکروں کا اگر اگر ایٹھا کا moment expected لیکن ابھی جس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایٹ ایٹ اپر اوپر ہو رہا تو میرا جی تارگیت اگر روپر 495 روپیز کے آس پاس ہم لوگ اس پلان کریں گے 455 روپیز کا ایک سٹیٹ ہم لوگ سٹاک مس رکھیں گے اور اگر اگر 495 روپیز کو کردی 520 تارگیت ہم لوگ ایک سٹیٹ کریں گے دوسرا سے میرا ٹریڈ ہوگا وہ ہوگا ڈی مار کا ڈی مار میں 3800 کے آس پاس ایک بیس کن چال رہا ہے 3850 یہ لیول کے اوپر نکلتا ہے تو ہم لوگ بائن کر چلیں گے 3820 روپیز سٹیٹ سپر سپر کریں گے اوپر میں پہلا ٹریٹ 3900 سے لے 3920 اور اب شکھ سر اور آپ سبھی ٹیم کو مکر سن کران تکی خائد شب کام بائن نیتلیش آپ کو پھر سے شب کام نیتلیش کیونکہ آپ نے دونوں شیئر دیئے درست اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا کہ 495 پار کر گیا تو 520 مجھے لگتا ہے کیونکہ جو ایڈی آر نے چال دکھائی اس کے حساب سے تو وہ لیول آمان کے چلیے گیپ اپ اپ اپنی ہی ہوگی تو 520 والے پر بھی نظر رکھیں گے 485 495 اور 5200 دوسرا شیئر ڈی مارٹ یعنی کی ایوییو سپر مارٹ یہ دو شیئر نتلیش کی طرف سے اور دونوں کے دونوں بائی کالز پڑی آئیے نتلیش بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لئے اور ہمارے ساتھ جننے کے لئے چلیلے ایک چھوڑی جننے 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 موسیقی 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 جو ہے وہ فوکس میں رہے گا یہاں پہ کانسٹ کرنسی جو ڈیکلائن دے ہم دیکھیں ہیں لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں انومان سے بہتر دیکھنے ملی ہے اور وہی اگر ایسیل ٹیک کی بارے بات کرے تو حالانکہ ایسیل ٹیوی ٹھوڑی کٹ ہوئی ہے لیکن اوورال نتیجے جو ہے امید سے بہتر آئے ہیں اکراؤس آل در پیرامیٹرز تو ایسیل ٹیک اور وپرو دونوں میں ہی ایک اچھی موومنٹ دیکھنے مل سکتی ہے ایونیو سپرمارٹ ان لائن سیٹ اف نمبرز آئے تھے اور آپریشنل نمبرز بھی ہم نے جب دیکھا تھا تو ان لائن تھا کچھ مٹکیا پرننگز ہے جو فوکس پہ رہیں گے آج آنندراتی ویلت کی بات کرے تو لارجلی ان لائن سیٹ اف نمبرز آئے ہیں حالانکہ ای ایو ایم کی بات کرے تو اس میں بڑھاتری دیکھنے ملی ہے اور بات کروں گا میں جز ڈائل کا تو نمبرز جو ہیں اب اوہو ایسٹیمیٹس آئے ہیں especially margins میں جو ایک اچھی improvement دیکھنے ملی ہے اور آخر میں ہم بات کروں گا عادتہ بڑھلا منی کی جہاں پہ پیٹ اور آپ کے revenue above estimates آئے ہیں اور overall جو broking income ہے وہاں پہ ایک اچھی movement دیکھنے ملی ہے تو یہ خبر والا shares جو ہے especially آپ کہہ سکتے ہیں earning specific جو ہے reaction یہ دیکھنے مل سکتا ہے یہ نتیجوں کے دن پر جہاں action دیکھیں گا وہ آپ کو شرد نے بتا دیا ہے وپرو ای ڈی آر سے سنکیت کافیت تک صاف ہو گئے ہیں کہ opening تو gap up ہی ہوگی لیکن شرد بتائیے خبروں کے دن پر کہاں فوکس رہے گا آج جی بالکل تو خبروں کے دن پر جو فوکس رہنے والا وہ ہے تاٹا کنزیمر پروڈکٹ یہ جو ہے ایٹی نو سودیش کی نیوز بریک کنفرم ہو گئی ہے جہاں پہ وہ acquire کریں گے capital foods اور organic india اور یہاں پہ of course enterprise value ہے لگ بک دونوں ملا کے لگ بک 7000 کروڑ کا total acquisition ہوگا اور انٹریسٹنگلی جو ہے کمپنی جو ہے debt equity اور الگ ذریعے کے ذریعے جو ہے funds کرنے والی ہیں BHEL کو NLC کے لیے لگ بک 15000 کروڑ کا ایک بڑا order آیا ہے وہی اگر ای مدرہ کی بات کریں تو 200 کروڑ روپے کا QIP کھل چکا ہے جس کا floor price لگ بک 444 روپیز پر شہر ہے وہی good luck انڈیا کا بھی 200 کروڑ کا QIP کھلا ہے جہاں پہ ان کا floor price لگ بک 990 روپے کا ہے ڈی بی ریالٹی انڈیا بولز ہاؤزنگ فائنانس ان دونوں کمپنیز کو جو اپنے ریڈار میں رکھئے گا ان کی fund raise meeting ہونے والی ہے جینوری 17 اور آخر میں loop in focus میں رہے گا جہاں پہ USFDA approval آیا ہے ان کا blood pressure drug کے اوپر ٹھیک ہے شکریہ شرط یہ تمام updates بتانے کے لیے کہ آج focus کونسیشنوں پر رہے گا earnings کے دم پر اور جو news based جو updates آئے ہیں تاٹا کنزیومر نشی طور پر یہ ایک بڑیاں ڈیل ہیں لگاتار اپنے جو basket ہے تاٹا کنزیومر اس کو بڑھا رہا ہے تمام project portfolio کو add کر رہا ہے اور اسی دشاں میں یہ بھی ایک چیز ہے capital foods اور organic india کے ادھگرہنڈ کی گھوشڑا ہے ایک 500 کرون روپے میں capital foods کا اور 1900 کرون روپے میں organic india کا ادھگرہنڈ کرے گی تاٹا کنزیومر نشی طور پر یہاں پر آپ آج focus ضرور کر کے چلے گا بی ایچیل دو سو روپے کے آس پاس جا کر اب یہ شیئر کاروار کر رہا ہے بی ایچیل کا لیکن action آج اس میں بڑا ہوگا یہ صاف طور پر دکھ رہا ہے کیونکہ پندرہ ہزار کرون روپے کا آرڈر چھوٹا موٹا نہیں ہوتا بی ایچیل کے لیے آرڈر بہت کام کا ہے بولر تربائن جنریٹر سپلائی کرنے کے لیے یہ آرڈر ملا ہے تو نشی طور پر یہاں پر آپ کی نظر آج خاص سور سے ہونے چاہیے دو شیئر کم سکم آج آپ خبروں کے دم پر نظر بنا کے رکھئے اور کہیں کہیں لپن کے شیئر پر بھی فوکس رکھئے کیونکہ ان کو بلڈ پریشر کے دوا کے لیے USFDA سے ایک منظوری مل گئی ہے بڑی آئے اب یہ جرہ جان لیتے ہیں کہ کمیورٹی بازار میں آپ کے لیے موقعیں کہاں پر بنیں گے اور آپ کو ٹریڈ کیسے کرنا ہے ہمارے پاس جو ریکمینڈیشن آئی ہے وہ آئی ہے کونر جی کمیورٹیز کے ہیڈ آف ریسرچ اور فنڈ منیجر روی دیورا کی ان کی صلاح ہے کہ نیچرل گیس میں آپ کو جنوری والے کونٹریکٹ میں خرداری کرنی ہے ٹارگٹ ہوگا دو سو چھیاسی کا سٹاپ لوس دو سو چونسٹ روپے کا لے کر چلنا ہے نیچرل گیس میں چاندی کی بات کریں تو مارچ والے یہ سیریز کی بیچنی ہے آپ کو اور ٹارگٹ اس میں ایک ہتر ہزار نو سو کا بنے گا اور سٹاپ لوس تیہتر ہزار دو سو پر آپ کو لگا کر چلنا ہے تو یہ کمیورٹی بازار میں آپ کے لیے پکس کہ آپ کے کمائی کہاں پر ہوگی آخر میں یہ جان لیتے ہیں کہ بروکرجز کی ریپورٹس کیسی آئی ہیں دمدار ایکشن کہاں پر دیکھے گا واماکشی ہمارے ساتھ ہیں واماکشی گوڈ مارنگ بتائیے کون سے ریپورٹس ہیں آج کے لیے خاص ہم کچھ نتیجوں کے ساتھ ایچ سی ایل ٹیک کی طرف ایچ سی ایل ٹیک پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے بروکرج ہاؤسز کی طرف سے ریپورٹ آ رہی ہے جیفریز کا کہنا ہے کہ کی خورٹری کی نمبرز آنمان سے کافی مسبوط آیا ہے حالان کھانی خورٹھ کی آئی ہے حالانکہ کمپنی نے اپنی گروہت قائدنس جو ہے وہ لور کر دی ہے 5% 5% اور یہ لارچ لی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے تو اوووراال جیفریز نے ایچی ایل ٹیک پر اپنی ہولگ کی رئے کو برکرا رکھا ہے ایمبیٹ کا کہنا ہے کافی بہتر نمبر سا ہے کمپنی کی طرف سے مگر valuations کے چلتے یہ تھوڑے سائیڈ لائنز پر ضرور نظر آرہا ہے جس کے چلتے ambit نے اپنی بکوالی کی رائے کو بڑھکرا رکھا مگر اپنا target price بڑھایا ہے وپرو پر جیفریز کا کہنا ہے کہ قوارٹ 3 کے نمبرز انمان سے بہتر آیا ہے لارجلی بیٹر مارجن کے چلتے قوارٹ 4 کی گائیڈنز ضرور کمپنی نے ویک کی ہے اور اوورال کنٹینیوڈ ہیڈ کاؤنٹ ڈیکلائن بھی پوزیٹیو نہیں ہے جس کے چلتے انہوں نے اپنی underperform کی رائے کو بڑھکرا رکھا ہے بانک فو مہرکاپ کا بپرو کا کہنا ہے کہ demand commentary کافی optimistic نظر آرہی ہے پہلے اور اپنے پیرز کے مقابلے ٹیپڈ قوارٹ رہا ہے مگر commentary بہتر رہی ہے اوورال ان کی طرف سے underperform کی رائے آرہی ہے ایج جیف سی لائف پر مکوائیڈ کا کہنا ہے کہ قوارٹ 3 میں وی این بی گروہت انمان سے کمزور کمپنی نے رپورٹ کیا ہے مگر کمپنی نے اپنی گروہت کائیڈنس کو ریوائیس کیا ہے 15% پر تھی پہلے کی گروہت کائیڈنس اور اس سے ریوائیس کر 11 to 12% پر کیا ہے اوورال نیوٹرل کی رائے آرہی ہے اس کے علاوہ ایونیو سوپر مارچ پر جیفریز کا کہنا ہے کہ فیسٹیف سیزن میں ہائی مارجن پروڈک کے سیلز سوفت نصر آیا ہے جس کا ایمپیکٹ گروہس مارجن پر نصر آیا ہے سٹور ایڈیشن پی ویک رہے ہیں اوورویٹ کی رائے کو برکراہ رکھا ہے انڈی کو پر یو بی ایس کا کہنا ہے کہ پرو آکٹیف سٹیپس کمپنی نے لیے ہے ییلز کو کشن کرنے کے لیے اوورال اپسائد رسک جو ہے مارجن پر انہیں نصر آتا ہے اور بیٹر کپاسٹی ایڈیشن اور لوگر کروڈ پرائیس نصر آتے ہیں فی 25 اور 26 میں اوورال یو بی ایس نے انڈی کو پر اپنی کرداری کی رائے کو برکراہ رکھا ہے اور ٹارگٹ پرائیس کو بھی سگنفیگنٹلی ہائی کیا ہے 3000 سے 3500 کر دیا ہے اس کے علاوہ SBI کارٹ پر UBS کا کہنا ہے کہ ہائی کریڈٹ کارٹ کے چلتے اپسائیڈ پوٹینچل لیمٹ ہو رہا ہے گروہ آٹلک سٹیڈی ہے اور اوورال نیوٹرل کی رائے کے ساتھ انہوں نے کوریج شروع کی ہے مینڈا کو پر آخر میں ہم فوکس کریں گے نواما کی طرف سے رپورٹ آرہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ EV شیئر بڑھ سکتی ہے کامپنی کے لیے 5% currently 20% تک ہو سکتا ہے FY26 تک EV شیفٹ سمارٹ کیز اور ڈیجیٹل کارٹ کے چلتے کریں 12 سے 13% کا کیاگر نظر آتا ہے FY23 سے لے کر 26 تک تو اوورال نواما نے مینڈا کو پر قرداد کے لائے کے ساتھ کوریج رکھی ہے شکریہ باباشی تو یہ رہے تمام بروکر جیز رپورٹ لیکن IT میں وپرو کے نتیجے کے بعد ADR تو اوپر ہے لیکن بروکر جیز ہاؤسز کا کنوکشن نہیں آ پا رہا ہے اس کو آپ ضرور اپنے فوکس میں رکھے گا چلی شکریہ پر سماعت کریں گے ایک چھوڑے سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد لے کر حاضر ہوں گے ایک خرا سودا جہاں پر آپ کے لئے برائیں گے ہم پورے دن کی تیاری آپ نہیں جائے گا نہیں سا معی들이 موسیقا موسیقا موسیقی 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 شکروار کو میرے کی بازاروں میں ملا جولا کاروبار ڈاؤو میں ایک سو اٹھارا انکو کی گراوٹ لیکن نازڈیک اور اسن پی پائی فانڈل فلات مارکن لوتھر کنگ جونیر ڈے کے موقع پر آج امریکی بازار رہیں گے بات گفت نفتی سے اچھے سنکیت قریب سترنگ بڑھ کر بائیززار کے پار ہے جپان کے بازار آدھے پرسنٹ اوپر تو چین اور ہنکوں کے بازاروں میں ہلکی گراوٹ سیمیت دائرے میں کچھا تیل برینٹ کروڈ 78 ڈالر کے قریب لیکن میڈل ایس میں تناو سے سونے میں لوٹی چمہ کومکس پر بھاپ 2050 ڈالر کے قریب انمان سے اچھے نتیجوں کے بعد وپرو کا ایڈی آر قریب 17% بھاگا وہیں ایسی ایل ٹیک کی ڈالر آئے بھی بڑی ہے مارجن گائیڈنس 18-19% پر برقرار دیسیمبر تیمائی میں ایونیو سپرمارٹ کی آئے 17% بڑی لیکن مارجن پر دباؤ وہیں آنند راتی کے منافع میں 34% کا اوچار ای 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 ایم میں بھی بڑا جیو فانانشل اینجل ون کے نتیجے آج ہوں گے لسٹنگ کے بعد پہلی بار فیڈل بانک فانانشلز اور سورج ایسٹیٹ جاری کریں گے اپنے نتیجے چینگ سیکرٹ بنانے والی کمپنی کیپٹل فوڈز کا ادھگران کرے گی ٹاتا کنزیومر ایکیاون سو کروڑ میں ہوگی ڈیل ای ٹی ناس پدیش کی خبر اوگانک انڈیا کو بھی خریدے گی کمپنی فوکس ملے گا بی ای 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 ال کا شیئر این ایل سی انڈیا سے ایکیپمنٹ سپلائی کے لیے ملا پندرے ہزار کروڑ روپے کا ادھگر مینڈا کورپر نوواما کی بولش رپورٹ خریداری کی رائے کے ساتھ کبرج کیا شروع پانک سو پچاس روپے کا دیا ٹارگٹ ای پائی ٹوینی سکس تک ای وی بکریس تے آئے پانچ پسند سے بیس پسند اونے کارما میڈی ایسسٹ ہیلسکیر کا آئی پیو آج سے کھولے گا گیارہ سو اکتر کروڑ روپے آفن فور سیل ہے پرائز بینڈ ہے تین سو سکتانوے سے چار سو اٹھار روپے کے بیچ دیش بھر میں دھوم دام سے بنایا جا رہا ہے مکر سکرانتی کا تیوہار باویتر گھاٹو پر شدھوال اکر رہے ہیں ایسٹ نان موسیقی 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 لیکن نظر اس ہفتے رہے گی بڑی ارننگ پر پر گلوبل مارکٹ کو ایک بار دسکار کرتے ہیں آجے مالنگ انفیقت ہمارا بھی یہاں CPI figure آیا حالکہ تھوڑا سا بڑھ کے آیا ہے دیکھیں وہ وہ ویڈیبولار فرود پر سپائی کا آیا تھا اس کی وجہ سے آپ کو دکھائی دیا لیکن گلوبل مارکٹ یہ بات کریں کہ ہلسل ڈیٹا جو انفلیشن تھا سپورٹیو تھا اور یہ بیک تو بیک آیا تھا آپ کے CPI کے بعد جس میں موڈریٹ انکریز تھا CPI کا ڈیٹا میں بہت بڑا بھاری اچھال نہیں تھا تو مازار میں موڈ بنا ہوا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اب یہاں سے آپ کو گلوبل مارکٹ میں ارننگ سیزن پر فوکس کرنا پڑے گا بینکس، آئی ٹی، ریٹیل کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے اصلی حال کیا ہے جو سوفٹ لینڈنگ کی بات ہم یو ایس مارکٹ میں کر رہے ہیں وہ ارننگ میں باقی بہت دھراشائی ہو جاتی ہیں یا کافی ٹھیک ٹھیک ہلڈی ارننگز آئی ہیں اس سے آپ کو معلوم چلے گا یو ایس اکانومی کا حال کیا ہے تو اس ہفتے آپ بلکل نظر والا کر رکھیں یو ایس ارننگز پر یو بی ایس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ کومنٹری دی ہے اس ویکنڈ میں انہوں نے کہا کہ ہالاکہ ہمارا سن پ پر پانچ ازار کا ٹاگٹ بھی برکرار ہے لیکن آپ کو بہت اچھے انٹری پوائنٹس ملیں گے کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یو ایس مارکٹ میں والیٹی آسکتی ایک سال آپ کو انٹری پوائنٹس ملیں گے بائی انڈپس لیکن یہ آئیڈیا تو جب وہ بول رہے ہیں پانچ ازار کا ٹارگٹ انٹیکٹ ہے لیکن اچھے موقع ملیں گے یعنی وہ والیٹیلیٹی کی بات کر رہے ہیں کئی نگے دبی زبان میں دبی زبان میں اس ویکنڈ میں ایک انٹریو میں کی فیڈ جلدی ہی ریٹ کٹ کی پرکریہ سٹارٹ کر دے گا ایکونومی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تو ایکونومی میں دباو زیادہ بن سکتا ہے اور ریڈ ڈیلیو جہاں ہمارے بھارت کے کافی دیادہ وہ مطلب بکترے سپورٹیو رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے چار سو بلین ڈالر کا فنڈ منیج کرتے ہیں ان کے کامنس کو وچ بھی بہت کیفلی کیا جاتا ہے بہت کیفلی ہے انڈیا کے بہت بڑے بھکت ہیں مودھی جی کے بھکت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں آگے آنے والے سالوں میں بہت شاندار کام ہونے والا ہے گروہ کا لیکن کیونکہ وہ باند فنڈ بہت بڑا مانیج کرتے ہیں ان کی کامنٹری دھیان رکھنی چاہیے تو انہوں نے بھی ایک اچھی کامنٹری تھی کہ اس سال جلدی سے جلدی فیڈ کو ریٹ کٹ شروع کر دینا چاہیے لیکن اوہرال دکھا جائے تو گروہ کٹ سے سپورٹیو ٹریڈ تھے کوئی بہت بھیشن فرائیڈے کو تھوڑی اپنے گرابت دیکھی بہت بھیشن اوہر مارکٹ پچھلے ہفتے کافی بہتر چلا انڈیا سے زیادہ تو تھوڑا تو بنتا ہے تھوڑا تو بنتا ہے لیکن آپ انڈین مارکٹس کو بات کریں تو کیا شاندار ریلی شکروار کو ہمیں دیکھی لیکن اچھے یہ ہفتہ نفٹی ارننگز کتنی بڑی بڑی ارننگز آنے ہیں ریلائنس کی بھی ریلائنس کی ہفتے آنے ہیں لیکن ریلائنس نے پیشلے ہفتے ماحول بن دیا 6 سے 7 پسند کی ریلی آپ کو ریلائنس میں انڈسٹر میں دیکھی فرائیڈے کو دیکھی وینزڈے آن ورڈ سیکنڈ ہافتے چلنا ہو گیا تھا اور دھائی دن میں قریب 6 پسند ریلائنس چل چکا ہے 1500 رپیہ اور کیونکہ اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ اوورال بازار کو بھی جو ہم 21-900 تک آکے کھڑے ہوئے ہیں قریب قریب اس کے لاسٹ ویک میں اس میں ریلائنس کا یوگدان بہت رہا ہے لیکن اس کے علاوہ آئی ٹی کو دیکھئے پشلے ہفتے دو کمپنی کے ریزلٹس آئے لیکن ایسا لگا کہ پورے سیکٹر میں ایک طرح سے ری ریٹنگ ہوئی کیونکہ اونرشپ کم ہوئی تھی تھوڑی شارٹ پوزیشن تھی لیکن بہت بڑیا ان فاکٹ فائیڈے کو اگر آپ دیکھئے آئی ٹی اور ریلائنس کی وجہ سے نفٹی ایک ٹرینڈ ڈے میں جسے میں کہتا ہوں بڑھتا ہوا کھلا اوپر اس کے بعد ون سائیڈڈ ڈیز ہائی کے قریب بد ہوا بینک نفٹی ہے میں آپ کو پچھلے ہفتے بتا رہا تھا انڈیسنڈ بینک اور ایس بی آئی پر نظر رکھئے ایس ریف سی تو چلائی لیکن پچھلے ہفتے جو بینک نفٹی چلا ہے جو چال اس کی almost 48,000 تک آ گئی ہے 40,000 تک اس میں ایس بی آئی اور انڈیسنڈ بینک کا بہت بڑا یوگدان ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس ہفتے انڈیسنڈ بینک کے ریزلٹس بھی ہے آپ وہاں پہ نظر بنا کر رکھیں تو کل میں لے دکھا جائے جو دونوں انڈیسنڈ بینکس اور ایٹی جب وہ دونوں انڈیسنڈ ایک پلین کے ون سیڈی چلنا شروع جاتے ہیں اور ریلائنس کو کیسے بھول سکتے ہیں تو بزار میں جو ہم پیریہ تھا جو اکیس پانسو اکیس چھے سو اس کے اندر پندرہ سیشن سے اٹھکے ہوئے نیفٹی میں وہ کراس کرتا ہوں نظر آیا بہت بڑیہ طریقے سے فرائیڈے کو آپ دیکھیں اے فائز نے بھلی چیز میں بیچا لیکن اینڈیس ویٹ اپنے پلس کیا اور اس طرح ڈی آئے کی بہت زبردست بائیں آپ کو نظر آ رہی ہے تو کئی نہ کئی مارکٹ میں یہ بہت بڑیہ لاسٹ ویک رہا اس ویک بہت امپورٹن لگا جیسے پریانکہ نے بتایا آپ کو پچیس ٹکا انڈیکس ویٹ کے نمبرز آئیں گے آپ کو ریلائنس انڈسٹریز فرائیڈے کو ہے انڈسٹین بینک ایج جی ایف سی ہے اس کے بعد آپ کو ایچیویل ہے ایشین پینٹس ہے اور آپ میڈ کیاپ سمال کیاپ میں پنٹنگ کے اگر آپ فالوہریں تھوڑا بہت اچھا رکھتے تو آپ والی کیاپ پر دھیان رکھیں پچھلے ہفتے جو زبادرس طریقے سے والیٹلیٹی دیکھی اس کے بعد نظریں اب ریزلٹس پہ ہوں گے ریزلٹ اگر اچھے آئے تو سکتا ہے شورٹ کورنگ باؤنس بن جائے وہاں پہ تو اس ہفتے آپ کو ان چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے شورٹ ٹرم میں اگر آپ کہیں بائی آن ڈپس کا رجحان جاری رکھنا چاہیے بیس ہزار کے لیے ایک بار چال مارے گا کیونکہ اتنے بڑی ارننگز ہیں اگر اگر آت پر فورمنس آگئی تو بیس ہزار کی طرف نفٹی اس ہفتے بائی ہزار کی طرف بائی ہزار کی طرف نکل رہا ہے بائی ہزار کی طرف جا سکتا ہے اچھلی کیا بیس سے اکیس کی ہزار کی جلدی ہوئی ہے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں آپ نے چھےڑی دیا ہے تو 30 سیکنڈ میں فرایڈے کو میں ایک CFA کا بہت بڑے ایوینٹ پہ ایک پینل دسکشن کر رہا تھا اس پینل دسکشن کا جو سبجکت تھا وہ تھا اپٹیمیزم یا ایکسیوبرانس کیونکہ سکیل اپٹیمیزم کب ایکسیوبرانس کی طرف جاتا ہے مالوم نہیں چلتا ہے اور تین سب سے بڑے دگر سی آئیوز تھے وہاں پہ شایلیش بھان نیپون کے اس کے بعد آپ کے نارین جی تھے اور SBI MF جو انڈیا کا لاجس MF اور تینوں کی کومنٹری سننے کے بعد لگا سب اب ایکسیوبرانس کی طرف ہو رہا ہے تھوڑا تو میری دیواغ بھی تھوڑا کوشن بھر گیا اسی لئے لیکن ہی سب سے مزا آئے گا ریلائنس پہ دھیان رکھی ابھی بھی going into the earnings شاید اس کے اندر یہی ایویمینتم منا رہا ہے آئی ٹی میں اور جو میں نے آپ کو بینکس بتایا پوزیشنن تھوڑی ریزرٹس کے پہلے ہی شروع ہو گئی ہے لیکن جیسا کہ بات کر رہے تھے ابھی کی فائز نے ملہی cash میں تھوڑی پروفیٹ بھوکنگ کی فرائیڈے کو ڈیٹا دکھا رہا تھا لیکن ایفیو ڈیٹا آج بہل تو گوڈ موننگ اور آپ بھی مکر سکرانتی اور بیٹی لوڑی کی بہت بہت شب کامنا اور میں امید کرتا آپ نے اچھے سے پتانگ ہوگی اس بار کی مکر سکرانتی پی اچھا ایک پوائنٹ جب آپ نے اپنے ایفیس کے پوائنٹ چھےڑی دیا تو آج کچھ کہہ رہے آپ بتائیے میں کہہ رہا تھا پتانگ تو تھوڑی بہت اولائی تھی میرا بیٹا ٹرائی کر رہا تھا لیکن میں کھچڑی کھچڑی باٹی بھی تھی کیونکہ ہمارے یوپی کل تیوہار کھچڑی تھا مکر سکرانتی ڈیوائیڈی چودہ آج 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 تک تو آج ہی منائی جاری ہے اور آج اگر آپ ہردوار کے گھاٹوں پہ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی نظار اپنے بتا دے گا کہ آج کے دن پہ کافی فائز کا پوائنٹ اٹھا ہے میں اسی سے شروع کر رہا ہوں فائز نے بھلے ہی کیش میں تین سو چالیس کروڑ روپے کی سیلنگ کی ہو یہ آپ اس کو اگنور بھی کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن جیادہ امپورٹنٹ بات آپ کو انڈیکس آپشنز کے اندر دیکھے گی جہاں پر تیس ہزار کروڑ روپے کی بائنگ ہوئی ہے یہ میں کیوں آپ کو نوٹس کر رہا رہا ہوں دیکھیں جب بزار اکیس آٹھ سو پار نہیں ہو رہا تھا مارکٹ میں اپنی پوزیشنز کو ہیج کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا کی لانگ پوزیشنز کو رکھا کیش پوزیشنز کو رکھا لیکن وہ آپشنز کے ذریعے مال بیچ رہے تھے چھتر ازار کروڑ پیانس ازار کروڑ ٹپیکل اس کو ہیجنگ کہتے لیکن جیسے اکیس آٹھ سو پار ہوا اس کے پر کی کلوسنگ مل گی وہ آپ کو ہیجنگ بند ہو آپ کے اور ہماری طرح ان کی تھوڑا چھوٹا سٹاپ لاؤس ٹارگیٹ وہ اس سب میں کم بیلیو کرتے ان کا سوچ ہی الگ ہوتی ہے کہ اینی ہاؤ اب میں آیا تو صرف نفٹی پہ نفٹی کے لانگ پوزیشنز بنی ہے کافی دنوں کے بات لانگ پوزیشنز بنی ہے اور میں اس میں جیادہ کریڈٹ آئی ٹی کو دوں گا اور تھوڑا کم کریڈٹ ریلائنس کو دوں گا کیونکہ ریلائنس فرائیڈے کو زیادہ ہیلپ نہیں کر رہا تھا اور ایکچلی ہم نے جو ڈاٹا بریک کیا ہے 21 آٹھ سو کے اوپر کی کلوزنگ کا اس سے پہلے کی بھومی کا ریلائنس کی تھی لیکن اس کے بعد آئی ٹی نے اس کو آور کم کر لیا اور ریلائنس کی جگہ پر آئی ٹی آکے رکھ گیا ابھی تو صرف دو ہی کمپنیز ہیں دو کمپنیز کا ریزلٹ آج ڈسکاؤنٹ ہوگا مارکٹ کے اندر تو اس ریوارڈ دو سو پوئنٹ اور کا ہوگا تو بائی ڈسکاؤنٹ تک راستے اوپن ہوگئے ہیں سٹوپ لس آپ کر رکھ سکتے ہیں اور بائی ڈسکاؤنٹ تک مارکٹ چلا جائے گا آتے بینک نفٹی پر گیارہ پرسنٹ کی اوپن شیڈ ہوئی ہے دیکھ بینک نفٹی پریشر تو نہیں بنے گا لیکن تیزی کی سپیڈ گیا رہے گی اس کو چیک کرنے کے لئے آج کا دن ہے اس لئے بینک کاؤنٹ کا آج 48 دن دیکھ ریسرچ لگا کر خاص سٹوک ڈیمپی ہمارے لے کر آتے ہیں آج کون سا وہ سٹوک ہے ڈیمپی جس پر نظر رکھنی ہے دیکھیں آج میں اپنا وہی شیر واپس سے دھو رہا ہوں گا جو ہم نے ایک بار آپ کو پہلے دیا تھا اور اس کے بعد کافی سارے ایکسپورٹس نے اس کو آگے بھی رکھا آپ کے سامنے وہ شیر تھا ایر سی ٹی سی آپ کو دھیان ہوگا ہم نے یہ بات نوٹیس بگ رہا تھا کہ ریلوے کا اکلوتا ایسا کاؤنٹر ہے جس نے اپنے پیئرز کے مقابلے دم نہیں دکھایا یہ جو آپ نیچے کی دو لائنیں کروس کروس بیک تو بیک چلتے ہو دیکھ پا رہے ہیں وہ بھی بریک آؤٹ تھا جہاں پر ہم نے آپ کو یہ پہلی بار نوٹس کروایا تھا اس کے بعد یہ قریب قریب تین سو پوائنٹ کا رن لے چکا ہے یعنی کہ پونے سات سو سے قریب یہ نو سو کے اوپر آکے اس نے کلوز کر دیا ہے یہ ایک سیکنڈ راؤنڈ کی تیزی کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے آئی آر سی ٹی سی ہو سکتا یہی سے ہو ہو سکتا ہے پچاس پوائنٹ نیچے سے ہو یا بیس پوائنٹ نیچے سے ہو لیکن یہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو تیار رہیے گا اپنی پوزیشنز کو ہولڈ کر کے بیٹھیں تو ضرور کر کے بیٹھیں گا نئی لینا چاہتے ہیں تو حصوں میں بانٹ لیجے گا کچھ آج کچھ کلپرسوں کے لیے چھوڑ دیجئے لینے کے لیے اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ہزار کا انکڑا آپ کو اسی سیریز میں دکھا دے گا تو آپ ایک ہزار کے اوپر آئی آر سی ٹی سی کو اسی جین سیریز میں ہی دیکھ لیں گے رسک روارڈ کافی اچھا ہے فیوچرز میں لانگ پوزیشنز ہیں سیکٹر میں واپس چرننگ آ رہی ہے اور رسک ریوارڈ کے حساب سے یہ پلیئر اچھا ہوگا آپ کے لیے تو آئی آر سی ٹی سی اکلوتا ایسا شیئر ہے جس کو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آر رائٹ چلی آگے بڑھتے ہیں یہ سے ہو گیا ایف اینو کا بیورہ اور ایک سٹاک جو ڈیٹا کے حساب سے آپ کو اپنے ریڈار پر رکھنا چاہیے لیکن آگے بڑھتے ہیں اور سونی پٹنائک اور مٹیش پانچال جو ہمارے پینلس ہیں آج صبح کے ان کے ساتھ بھی باتوں کا سلسلہ آگے لکے چلتے ہیں سونی مٹیش آپ کا سواگت ہے آپ کو بھی فیسٹیویل کی سیزن گریٹنگ سونی آپ سے شروعات کروں گا میں نفٹی بینک نفٹی میں جو فائیڈے کو ایک بڑا بریک آؤٹ موڈ ٹرینڈ ڈے ڈے زہائے پہ لے کے گیا اس کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پروفٹ بک کر لنا چاہیے تھوڑا منافع وصول کر لنا چاہیے فصل کو تھوڑا جو گینز کی فصل ہے منافع کی وصل تھوڑا کاٹنا چاہیے یا آپ ٹریل کریں گے سٹاپ لوس کے ساتھ کیا لیوز دیکھتی ہیں آپ سونی انیوٹ تو کریے ابھی بھی نہیں آ پا رہی ہے آواز کو ہم مٹیش کے بعد جاتے ہیں ہم لوٹیں گے سونی کے پاس تب تک آپ اپنا سسٹم ایک بار درست کر لیجے مٹیش ابو بتا ہیے سسٹم کیا بتا رہا ہے ابھی سب سے پہلے تو لوڑی کی لکھلک بڑھائیاں آپ کو بھی آپ کو بھی بہت بڑھائیاں گجراتی جتنے بھی ہمارے فالورز ہیں نو ورس تمہاری ماتے خوب سارو جائے یہ بھی پربو نے پراہتنا ہمارے اور ہمارے جو تینوں اینکر ہیں جو بہت بڑیا کومنٹری ہر روز ہم کو دے رہے ہیں اور بیکنڈ کی جو ٹیم ہے ان کا بھی ہیلتھ اور بہت بہت ہی اچھا رہے ہیں نئے سال میں ایسی پربو کو پراہتنا بیسیکلی 22,000 جو ہے ابھی وہ is a ڈنڈی اور سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہی ہے جو سسٹم اور میتھرڈ یہ دکھا رہا ہے کہ کونسے سیکٹر کو یہ لیول پہ avoid کیا جائے یا کہاں پہ منافع وصول کی جائے this is very important کیونکہ ہم لوگ ایک all time IQ پر چل رہے ہیں technically speaking اب یہ ہم جو technical language میں جو word use کرتے ہیں uncharted territory تو ہمارا ابھی دھیان دو ہی چیزوں کے اوپر ہے جو ہمیں سسٹم اور میتھرڈ گائیڈ کر رہی ہے وہ سب سے پہلے تو سیکٹر روٹیشن کہاں پہ ہو رہا ہے اور دوسرا کہاں پہ وہ overheating space سے جہاں پہ ہمیں profit book کرنا چاہیے تو سسٹم اور میتھرڈ کی اس ساتھ سے ہم کو لگ رہا ہے ابھی بھی PSU banks کے اندر بہت ہی بڑی ایک rally باقی ہے اور selective chemical space کے اندر بہت ہی selective chemical space کے اندر بھی rally باقی ہے اور اس ہم کائنس کو ابھی یہ اگزار کر رہا ہے کہ آپ مہدان کر کے منفع گسریلی کیجئے at least 25 to 30% آپ کو cash میں بیٹھنا چاہیے it is not because کہ ہم لوگ collection expect کر رہے it is because کہ بہت ہی short time میں marketing اچھا ہم کو profit دیا ہے تو جو آپ harvesting کی بات کر رہے تھے in the beginning of the discussion تو وہی ہم کر رہے کہ ابھی فصل جو اچھی پک گئی ہے اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو partial profit booking کا ہمارا ابھی رجان ہے اور within the banking space ہم لوگ بہت ہی aggressively پی ایسیو سیلیکٹی پی ایسیو بینک میں from the picking order پنجاب نیشنل بینک پینکو بروڑا اور سٹیت بینک آف اینڈیا میں پوریشن بیلد کر رہے اوکے تھوڑا سا profit booking کی سلاح آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے میتیش انٹریسٹنگ سونی سے بات کرتا ہے سونی آپ کا آواز آ رہی ہے آچھا سونی سے بھی نہیں بات ہو پائے گی میتیش آپ اپنی آج کی training bets بھی پوری کریں شور تین سٹاک ہے جہاں پہ بہت ہی strong upside ہمیں دکھ رہے ہیں business system اور market پہلا ہے آرتی drugs اگر آپ آرتی drugs کی pattern دیکھیں گے تو کہیں نہ کانسولیڈیشن چل رہا ہے اور 510 رپ کے اوپر confirmation ملا ہے تو 521 کا close ہے 521 کے اوپر آرتی drugs کو خریدنا ہے stop loss یہاں پہ رہی گا 468.75 اور target رہی گا 575.50 دوسرا ہے carbo random universal carbo random universal کے اوپر weekly اور monthly chart کے basis کے اوپر 1050 کے اوپر بہت ہی strong extension of the trend ملا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ carbo random universal بہت ہی جلد surprise کرے گا so 1164.45 1164.45 کی recommendation رہے گی 1048.50 کا stop loss رہے گا اور 1285 کا target رہے گا اور last but not the least shopper stock بہت ہی rare ایک combination ہے جہاں پہ اور shopper stop سارے retail textile counters already کافی buzzing ہے اور اب کب shopper stop میں بھی ایک اچھا lookout دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو stocks پہ نظر رکھنے میتیش کی طرف سے sony کے trades بھی دیکھ لیتا sony کے ساتھ رکھنے بھائی رکھنے بھائی رکھنے رکھنے انہوں نے chemical space بھی ان فاکٹ ONGC ہمارے سامنے آیا ہے ONGC ان کا دوسرا target رہے گا 235 کا ONGC میں لازٹ ویک کی ہم نے دیکھا تھا ایک بروکنگ ہاؤس کی ریپورٹ گولمنٹ سیکس کی ریپورٹ کے بعد اچھی سیلنگ تھی لیکن شکروار کو بڑا recovery بھی ہوئی اور کئی نہ کئی بات یہ بھی ہو رہی ہے والد marketing کے لئے اور HPC کی اوکین کے سبسیدری بھی ہے کہ شاید ریٹ کٹس فیول کٹس نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ONGC میں شکروار کو بڑا surge آیا تھا ٹھیک ہے چلیے تو اب ساری کے ساری trading bets ہمارے پاس آ گئی ہیں اب بڑھتے ہیں آج بڑے earnings over the weekend جو آئے stocks and news کیا کیا ہیں ان سب کو compile کر کے لے کیا آتے ہیں Ashishah ہمارے ساتھ آتا ہے وہ بتائیں گی over the weekend کونسی بڑی earnings آئی تھی اور شرط بتائیں گے آج کے stocks and news پہلے Ashishah کے پاس جاتے ہیں Ashishah بتائیں ایک مند Ashishah کے پاس نہیں جا پائیں گے کوئی technical glitch ہے quickly ٹھیک کر کے سے واپس لوٹ ہے چھوٹا سپڑے میرے دو دشک سے زیادہ نبف سے سمجھئے اور جانیے اس بجٹ کی ہر بات ایٹین آس و دیش پر دیکھیں بجٹ دو جارتیو بیس ویکاس کی گیارنٹی عام آدمی کے ہیٹوں کا خیال دیش میں امرت پار بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار ویکاس کی گیارنٹی اب کی بات ایٹین آس و دیش پر دیکھیں بجٹ دو جارتیو بیس ویکاس کی گیارنٹی موسیقی 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 ہی ویلتھ کی بات کرتے ہیں نتیجے کافی اچھے تھے ریونیوز میں 34% کا گروہ دیکھنے کو ملا year on year basis پر اور ای ایو ایم کی بات کرے تو 55,000 گروہ کا ریونیو کمپنی سرپاس کر چکی ہے یاد رکھے کمپنی نے 51,000 کا ٹارگٹ دیا تھا فل یور ایف وی 24 کے لیے اور کمپنی نے آلڈری ای 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 ایم کا ٹارگٹ اچھیو کر دیا ہے اور کچھ ایلیمنٹ مارکٹ شیئر گینز کے چلتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اورگیانک گروہ بھی دیکھنے کو ملا ہے ای 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 ایم میں اس کوارٹر میں اس کے علاوہ جز ڈائل کی بات کرے تو اس کے بھی نتیجے کافی اچھے تھے ریونیوز میں 20% کا اچھال دیکھنے کو ملا مارجنز کی بات کرے تو 22.8% میں مارجنز آیا ہے versus 12% جو کمپنی نے same time last year report کیے تھے تو کافی اچھے نتیجے دیکھنے کو ملے عدیتیا برلا منی کی بات کرے تو یہاں پر بھی نتیجے کافی اچھے تھے ریونیوز میں 51% کا اچھال دیکھنے کو ملا اور بروکنگ سیگمنٹ میں کافی اچھال اور اچھا performance دیکھنے کو ملا جس کے چلتے اوورال پیٹ میں بھی 74% کا گروہ دیکھا ٹھیک ہے Ashisha نے کچھ ہے آپ کو numbers کے بارے میں جانکاری دی ہے اب ایک کام اور کرتے ہیں Ashisha پہل تو آپ کا بہت شکریہ thank you very much شرط کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کو خبروں والے شیئرز بھی بتا دیں گے back to back کی شرط good morning بتائیں آج کے خبروں والے شیئرز good morning Dimpy تو سب سے پہلے Tata consumer product focus میں رہنے والا اور ET ناو سوڈیش کے خبر پر مہر لگ گئی ہے یہاں پہ جو ہے announce کر دیا ہے کہ acquire کرنے والے ہیں capital foods اور organic india of course capital foods کی جو enterprise value ہے لگ بک 5100 crore کی 6.8 times FY24 کی net sales پہ وہی organic india کی بات کریں تو لگ بک 1900 crore کا enterprise value آیا ہے اور 5.2 times 24 کی جو net sales ratio اس پہ آئی ہے of course یہ جو transactions ہیں چوتے تمہائی تک جو expected ہے complete ہونے کے لیے اور جو funding ہونے والی ہے یہاں پہ combination رہے گا cash equity debt کا اور economic times report کریں کہ لگ بک 3500 crore روپے کی rights issue کے ذریعے بھی raise ہو سکتی ہے BHEL کو 15000 crore کا ایک order ملا NLC india کے ساتھ تو اس کو بھی ضرور اپنے radar میں رکھے گا دو کمپنیاں سے جن کے qip issues کھولی ہے mid small cap space سے کمپنیز ہیں e mudra 200 crore کا qip کھلا ہے floor price لگ بک 444 روپیز کا ہے اور good luck india کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 200 crore کا qip issue کھلا ہے جہاں پہ floor price ہے roughly 990 روپیز پر شیئر کا importantly دو important stocks رہنے والے جو fund raise پہ بس کر سکتے ہیں ایک پہلا ہے db reality دوسرا ہے india bulls housing finance اور ان کے جو fund raise dates ہیں وہ january 17 کو ہے ان کی important board meeting آخری stock جو focus میں رہے گا وہ ہے loop in یہاں پہ usfda approval آیا ہے ان کا blood pressure drug کے لیے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے شیئرز بتانے کے لیے اور ان سبھی چیزوں کے لیے بہت بہت شکریہ سر تھانکیو ویرمچ شرط یہ پوری جانکاری دینے کے لیے ابھی ہم نے آپ کے سامنے results رکھتی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ خبروں والے شیئرز بھی رکھتی ہیں سونی پٹنایکس ہم باتشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے ہمارے ساتھ connect ہو جائیں گے تو ان سے ہم ان کے stocks لیں گے already ہم نے آپ کو اسے بتا دیئے لیکن high conviction کس میں ہے ایک بار وہ آپ کو بتا دیں گی ساتھی ساتھ کچھ خبروں والے شیئرز بھی ہیں سونی already دونوں شیئرز ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا high conviction والا شیئر کیا ہے اور اس کے پیچھے کی reasoning کیا ہے جرحہ ایک بار بتائیں گے آپ ٹھیک ہے ابھی بھی بات نہیں ہو پائے گی سونی سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وماکشی کو بھی جوڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ آج پہلے ساری چیزے لگتا ہے رکھنے کا دن ہے اس کے بعد analysis کرنے کا دن ہے اس لئے analysis ہونی رہا ہے پہلے ساری چیزے رکھے جا رہی ہیں وماکشی گوڈ مارننگ رکھے جا رہا بتائیں اب آج کی reports کیا کہہ رہی ہیں چیبرکل شروعات کریں گے ہم کچھ reports کے ساتھ تو definitely results کے بل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ HCL tech پر کافی سارے reports آ رہے ہیں جیفریز کا کہنا ہے کہ quarter three کے جو numbers کمپنی نے report کیا ہے وہ انمان سے بہتر report کیا ہے مگر کمپنی نے اپنی growth guidance کو lower کر دیا ہے 5 to 5.5% تک اور یہ largely expectation کے in line آیا ہے تو اسی کے چلتے جیفریز نے HCL tech پر اپنی hold کی رائے کو برکرا رکھا ہے اس کے علاوہ ambit کا کہنا ہے کہ qualitatively results بہتر رہے ہیں مگر valuations کے چلتے side lines پر ہے یہ اور overall ان کی طرف سے بکوالی کی رائے آ رہی ہے مگر انہوں نے اپنا target price بڑھایا ہے اس کے علاوہ وپرو پر جیفریز کا کہنا ہے کہ quarter three کے numbers انمان سے بہتر آئے ہیں مگر Q4 کی جو growth guidance ہے وہ کافی weak نظر آ رہی ہے اور hit count decline کے چلتے یہ ایک negative factor ہے تو overall جیفریز نے وپرو پر اپنی underperform کی رائے کو برکرا رکھا ہے اور bank of america کی طرف سے بھی report آ رہی ہے وپرو پر ان کا کہنا ہے کہ demand commentary پہلے سے اور اپنے peers کے مقابلے company کی کافی بہتر ہے tepid quarter رہا ہے مگر commentary ان کے مطابق کافی positive ہے جس کے چلتے انہوں نے underperform کی رائے کو برکرا رکھا ہے hgfc life پر مکوائری کا کہنا ہے کہ vnb growth انمان سے کمزور company نے report کی ہے company نے اپنی growth guidance کو بھی lower down کیا ہے 15% پر تھی growth guidance اور اب گھٹ کر 11 سے 12% پر ہو گئی ہے overall مکوائری نے hgfc life پر اپنی neutral کی رائے کو برکرا رہا ہے bank of america کا کہنا ہے کہ marginal miss نظر آیا ہے margin front پر growth بھی expectation کو لیکھ کر رہی ہے مگر کافی drivers نظر آ رہے ہیں growth revival کو support کرنے کے لیے جس کے چلتے bank of america نے hgfc life پر کرداری کی رائے کو برکرا رکھا ہے avenue super marts پر jeffries کا کہنا ہے کہ festive season میں high margin product کے sales تھوڑے سے soft نظر آیا ہے جس کا impact margins پر نظر آیا ہے store additions بھی ویک رہے ہیں اور overall jeffries نے avenue super marts پر اپنی hold کی رائے کو برکرا رکھا ہے morgan stanley کا کہنا ہے quarter 3 numbers avenue super marts کے لیے in line رہے ہیں اور ان کی طرف سے overweight کی رائے رہی ہے indigo پر ایک report آ رہی ہے ڈیو ڈیو Fy26 تک EV shift smart keys اور digital clusters کے 12 to 13 percent کا کی اگر نظر آ رہا ہے Fy23 سے لے Fy26 تک اور overall ان factors کو دھیان میں رکھتے ہوئے نواما نے منڈا کورپ پر کھرداری کی رائے کے ساتھ کورج شروع کی ہے آئیشہ موٹرز پر investec کا کہنا ہے کمپیٹیٹیو انٹینسٹی بڑھ رہی ہے گروہ مومینٹم تھوڑا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اور اسی کے چلتے انہوں نے اپنی رائے کو ڈاؤن ریڈ کر بھیک والی کی رائے دی اور اپنا ٹاگٹ پر بھی گھٹایا ہے اور آخر میں ہم پوکس کریں گے ٹاڈ کنزیوم پر جیفریز کا کہنا ہے کہ کافی کم آور لیپ کے ساتھ اور مارجن اکریٹیو بھی ہے دونوں اوورال ڈبل ڈیجیٹ پوٹینشل بھی ہے گروہ کٹ کا میڈیم ٹرم میں تو اوورال جیفریز نے تاڈا کنزیوم پر اپنی ہولڈ کی رائے کو بد کرا رکھا ہے ٹھیک ہے بہت انٹرسٹنگ سٹاک 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 کریں لیکن اس سے پہلے پرشان ساوند کو شامل کرتے ہیں اپنی باتشیت میں جو مائے سٹاک رہے ہیں پرشان گوڑ موننگ سٹاک مجھے اچھے لگ رہے ہیں ایک ہوگا AB capital اس کا سٹاپ لاؤس میں رہوں گا 174 173 spot closing basis ٹارگیٹ ہوگا 188 سے لے 190 190 اور next pick میری ہوں کی ٹائٹن مجھے لگ رہا ہے یہا پہ فریدا کو پرائس action ہوا تو یہاں تھوڑے مچھلے لیولز کے سٹاپ لاؤس سٹرگر ہوئے اب یہ شاید دیکھسٹ اب موکے لیے سیار ہو رہا ہے تو یہاں پہ سٹاپ لاؤس رکھیں گے 3600 سٹی سپاٹ 3680 و ٹاگٹ رہنے کے 3800 حسن چلے کے 3825 کے آس پاس اوکے انٹریسٹنگ آپ کے سٹاک سچے چل رہے ہیں آپ کو کمیراتولیشنز کچھ سٹاکس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا پرشانت ساونت انفاکٹ مٹیش سے لیتے ہیں مٹیش آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انڈیگو کی اوپر ایک بڑا اپ گریڈ آیا ہے انفاکٹ ستائیس سو اٹھائیس سو روپے تک کے ٹاگٹس آنا شروع ہو گئے انڈیگو میں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سٹاک چلا نہیں ہے اکتیس سو پہ کھڑا ہوا ہے بائیس تو چلا ہے دو تین مہینے میں ون سائیڈڈ جیہاں ٹیلوینڈز ہے کافی زیادہ سٹرکچر کیا بتا رہا ہے چارٹ سٹرکچر کیا کہتا ہے اس کا یہاں سے بھی بائی ہے یا اگر نیچے تے لے کے بیٹھے ہیں تو کہاں پہ سٹاپ لوس لگا کے ٹریل کریں گے نہیں ڈیفینٹلی آپ نے جو کہا ہے اس میں ایکسٹینشن آف ترینڈ ہے اور ایکسٹینشن آف ترینڈ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر آپ ویکلی چارٹ پٹن دیکھو گے تو سٹارٹنگ فرم فیفٹین تھا آف ڈیسیمبر کا ویک ہائی تھا اُس کا جو ہائی تھا وہ تھا 3006 سو ڈیسیمبر 15th 29 دیسیمبر اور 5th of january تینوں ویکوں میں چاروں ویکوں میں ایک consolidation چھا جہاں پہ اپر اینڈ کے اوپر 3047 cross نہیں کر رہا تھا stop last week کا جو close ہے وہ 3072 ہے تو جو resistance تھا اُس کو clear کیا not only that but also with volume clear کیا تو definitely اگر lower end کے اوپر lower end کے اوپر آپ کو ایک stop loss لگانا ہے تو 2917 کا جو low تھا last to last week وہاں پہ stop loss لگا کے آپ trade کو carry کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہاں پہ آگا ہے extension of trend ہے اور بہت ہی جل stop جو ہے وہ 3200 سے لے کے 3300 تک کی جو جو trend ہوئی ہے وہ clear کرے گا تو میرے حساب سے definitely 3072 کے اوپر buy ہے اور اگر آپ 3072 کے اوپر buy کرتے ہو تو بھی stop loss 2917 ہی رہے گا اور اوپر میں آپ کا target 3250 اور 3300 ہی رہے گا 3250 3300 کے targets انڈگوں میں بنتے ہیں in fact پھرینکہ آپ کہہ رہی تھیں کہ it's still take اور vipro کی بھی result آئے tcs infosys کے بعد ان میں خاص بات دھیان دنے والی یہ ہے کہ relative performance تھی بجار امیدیں کم تھی اور اس کے بعد نمبر تھوڑے سا اچھی آئے commentary بھی ٹھیک آئی تو آپ کو اے ڈی 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 ڈ میں نظر آیا لیکن یہ مجھے جو مجھے انفوسیس وہ بیڈ ہوئا ہے بہنگا شورٹ کورنگ شاید آج بھی ایکشن ہوگا آپ کیسے ٹریٹ کریں گے اس پیس کو تو سب سے پہلے میری پرسنل پوزیشنز بھی ہے تو یہاں پہ ایک گیپ ہے گیپ ہے چار سو ستر اگر چار سو ستر پچھتر کے اوپر کلوز ہو جائے تو میری رائی ہے کہ یہ بہت کمفرٹیب پاس سو پاس سو تیس تک کے لیولز دکھا سکتا ہے اور آل اگر آپ دیکھو تو کم سے کم پیچھلے چار مہینوں سے میں ایک ہی سٹاک ریکمینڈ کی جا رہا ہوں وہ گا برلا سوفٹ یہاں پہ میں ابھی بھی کافی بولیش ہوں اور آلماسٹ میں نے چار سو کے لیول سے ہر بار یہ ہر ڈپ پہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے ابھی اس کی پرائیس سات سو پچاسی ہی چل رہی ہے اور اگر ہم دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ کوئی ڈپ آئے تو اس کو بھائے کرنا چاہیے جب تک کے سٹاک سات سو پچاس پورٹ کے اوپر ٹرےڈ کرنا ہے مجھے لگنا ہے کہ جو ہونی چیئے کریمان آٹھ سو چالیس آٹھ سو پچاس کے لیے تیار ہونا ہے برلا سوفٹ ان فاکٹ کچھ ڈیٹا پوائنٹ ہم نکال رہے تھے کہ آئی تی کمیز کتنا کتنا چلی اور اپنے 52 وی کلوز سے ابھی اس پر کتنا کبر بھی کر چکی ہے تو وپرو تو ابھی کافی دور ہے لیکن برلا سوفٹ تو وان سائیڈ چلتا ہے ان فاکٹ اپنے 52 وی کلوز سے آفلوز اگر آپ بولیں تو دو سو پرسن سے زیادہ برلا سوفٹ چلا ہے لیکن وپرو کے پاس ابھی بہت بڑا روم ہے اجے آپ کے اس پوائنٹ پہ بھلے ہی مووو پچھلے ہفتے چل پڑی ہو دو دن ہم نے دیکھا اٹی سٹاک چلے لیکن ابھی بھی اپنے 52 وی کھائے سے بہت دور ہے وپرو تو تھوڑا مارجن اور یہاں بھی یہ دولی ہے کہ ویلویشن میں بدلاو ویلویشن بہت کم ہے اور لیڈیشپ میں بدلاو آنے کی بات چلی ہے میں آپ کو اپنے سیزن کے پہلے ہی بولا تھا اس سال کا اگر اٹی سٹاک ہوئی ہے اس سال کا تو آپ کو وپرو اپنے ریڈار پہ رکھنا چاہیے لیکن بیٹن ڈاؤن نبی ایف سیز آپ کو یادو کا پچھلے ہفتے میں نے یہ تھیم اپنے ویوز کو بتایا تھا بیٹن ڈاؤن نبی ایف سیز آپ کیول پچھلے ہفتے کا چارٹ لے کیا یہ ڈیٹر صاحب پونہ والا 220 سے جو گھٹا تھا 400 سے کریکٹ ہوکے واپس 500 روپے کے آس پاس آ گیا 10% پچھلے ہفتے چلائے لیکن آئیے آپ یوگرو 2% چلائے ابھی 285 پہ آیا یہ 220 تک چلا گیا تھا اور آپ تیسرا سٹاک لے کیا یہ انڈیابول ہاؤزنگ فینانس یہ بھی کافی سائیڈویز جا کے واپس لے کیا آیا لیکن آئیے انڈیابول ہاؤزنگ فینانس ہاں یہ دیکھیں 220 انڈیابول ہاؤزنگ فینانس میں ایک خبر آئی ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا مطیش کے ساتھ وہ یہ کہ بورڈ جو ہے وہ ایک فنڈ ریزنگ کے لیے ملنا چاہتا ہے آپ کو پتا ہوگا انڈیابول ہاؤزنگ ایک تھوڑا پریشر میں آگئی تھی کمپنی اس کے بعد لائی سی کے بورڈ کے ریپرزنٹیٹیو آئے بڑے بڑے لوگوں نے مال لیا دھیرے دھیرے ریکووری ہو رہی ہے انڈیابول ہاؤزنگ کو کیسے ٹریڈ کرنا چاہیے اسے پرشانت سوری مٹیش کیا لیولز پہ آپ اینٹری لیں گے چارٹ کیا بولتا ہے بہت ہی اچھا سٹاک آپ چھنا ہے اور ابھی جو فریکچر بیلنس سیٹ یا جو سٹاکس بہت ہی اچھی طریقے سے پیٹے ہوئے ہیں فرم دے لائف ٹائم آئے ان کا ایک دور چلا ہے جیسے ہم نے سوزلون کو دیکھا ایڈیا کو دیکھا اور بہت سارے سٹاک ایلوک انڈیسٹریز کو دیکھا ویسے ہی انڈیابول ہاؤزنگ فنانس میں جو پورا ٹیکنیکل سٹرکچر ہے وہ بن رہا ہے ٹیکنیکل سپیکنگ جو منثلی چارٹ اگر آپ دیکھو تو سپٹیمبر مہینے میں ہائی تھا 206.50 اور نومبر مہینے میں ہائی تھا 208.85 پہنے کا مطلب یہ ہے کہ منثلی چارٹ کے اوپر جو بہت ہی ایک سٹرانگ بیریر تھا 205 سے لیکے 208 کا وہ کنسسٹنٹلی پچھلے دو مہینے سے سٹاک نے پار کیا ہے اور اس کے اوپر ہی کلوز دیا ہے کیونکہ ڈیسیمبر مہینے کا کلوز تھا 200 سوڑا روپی اور ابھی سٹاک جو ہے وہ 221 روپی کے اوپر trade کر رہا ہے تو ہمارے حساب سے current level کے اوپر ہی buy recommendation رہے گا اور ہم جس حساب سے system اور method چل رہے ہیں اس حساب سے immediate target within 1 to 3 month رہے گا 330 سے لیکے 350 کا تو definitely 221 کے اوپر آپ trade لیجیے یہاں پہ آپ کا stock loss رہے گا 190 کا اور ایک سے 3 مہینے کے لیے آپ کا تارگیٹ رہے گا 330 to 350 ٹھیک ہے کچھ کچھ اور stocks بھی جینا پتہ کر لیتے ہیں کیونکہ پرشاند بھی مارس پرشاند ہے reliance اس بار کتنا role play کر سکتا ہے اس پورے week کے اندر تو ڈی پی جی reliance نے جو last week price action دیکھا کافی positive ہے اور مجھ لگ رہے یہاں پہ اگر ایک tip مل جائے قریب ہم 2740 پہ close ہوئے تھے اگر ہم پھر سے 2710 2720 کے zone میں مل جائے ایک اچھے level پہ buy ہوگا اور مجھے لگتا ہے جب تک 290 spot کے اوپر trade کر اگر closing basis اس کے جو next levels آ رہے 2820 اس نے call writers کو ایک panic situation میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ volume back 3 دنوں میں ہی بہت سٹرانگ آئی ہے تو مجھے لگ رہا یہ continue ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس پر الگ جو oil marketing companies ہیں IOC BPCL HPCL اس پہ آپ نیچے ایک ٹکر پہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ سیکیورٹیز نے جب ریپورٹ نکال تو اس پہ سبھی کو buy rating میں ڈالا نہ کہ buy rating کو بلکہ ان کے levels بھی دی ہیں جو BPCL کی اگر چارٹ پیٹن دیکھو تو منثلی چارٹ کے اوپر دو مہینے پہل ہے بہت ہی ایک سٹرانگ breakout ملا آیا اور دی منث دی سیمبر اور جانیواری وہ اکسین آف ترین ہے ہماری حساب سے 500 سے 510 کا جو ایک level ہے وہ ایک resistance کے طور پہ رہے پوائنٹ نمبر ون اور دوسرا breakout کے حساب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ BPCL is a perfect bet at the current level یہ capacity infra کر کے کمپنی ہے جس نے پچھلے ہفتے کافی بڑے لوگوں کے ساتھ QIP close کیا موکہ لگر وال اس میں شیئر hold کرتے سونی لوگ اگر اور بڑے پرشاند ساون کیا چارٹ ملتے اس کے capacity infra کے تو یہاں پہ آج جی سب سے ہم بات ہے کی base formation ہونے کے بعد volumes pick up ہو رہے ہیں جو ایک next اپ شروع ہونے کے بہت initial سنکیت ہے بہت یہاں پہ ایک resistance ہے 285 285 290 تو میں دو دنوں کے لئے ویٹ کروں گا یہ stock 295 کے اوپر 2 days اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے position لینی چھئیے آپ کا stop loss ہوگا 275 اور وہاں سے جو آپ کا next target آئے گا next resistance قریبن 330 چلے 340 330 340 کے لقش لے کے کام کری capacity in from میں آگے بڑھتے بھرسین صاحب کو سنا اس بار لوری میں کچھ 5 6 ڈگری کا temperature ہو گیا تھا 3 ڈگری 2.7 ڈگری کل تھا سنجیب نے بھیجا کہ کتنی ڈھنٹ پڑ رہی ڈلی میں کیسی رہی لوری آپ کی سنجیب جی سنجیب آگیا جی لازم کوئی بھی نہیں کہنا تھا اور جیسے میں نے آپ کو کہ index is leading from the front ساتھ میجے جی یہ بتاتا ہے کہ شیئر مارکیٹ پر never say never یہ particularly دو بڑے PMS ہے ایک نے کہا تھا کبھی PSUs نہیں لیں گے ایک نے کہا تھا کبھی IT نہیں اور دیکھو وہ کہا ہے تو never say never in the stock market کس نے کہا تھا Vipro کا ADR 18% بڑے گا اور آج Mandi والے کاٹیں گے تو 10% اوپر آپ کو 400 415 420 430 پہ Vipro HCL Tech LTTS Persistent Co4 all will hit new highs دیکھئے کہا ہے بہو تو proof of the pudding lies in the heating don't underestimate the power of IT they are a cash risk burn اور results will be lukewarm but the under ownership and pessimism نے آپ دکھا دیا share market میں کہا never say never again اور پرانے بھی آپ کو update دوں بلکل بلکل سنجی جی بتائیے باقی اور koncert trading ideas لکھی آئے جب آج جی پہلے آپ کو بتا دوں 3 مجھے لگتا ہے انشورنس is a very very strong تو پانسو پیسٹ کا بہرہ ٹارگیٹ ہے ریزنٹ ستنا تاری کو ہے ریزنٹ سوٹ بھی سوپر آف آئی سی ای سی ای بڑو پانسو بندرہ کا سٹوپ روز رکھیے دوسرا پھیک بپرو چار سو پیسٹ پہ ٹھونک کے گھا رہا ہوں چار سو نمپے روپے کا ٹارگیٹ ہے اور چار سو چوان کا سٹوپ روز اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ پھر ریٹرین کرتا ہوں انڈسٹ آور will be the outperformer for january till the budget this is hitting 270 204 کا آپ کا stop loss ہے سنجی جی بہت بہت شکریہ اپنے trading ideas آج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور آپ انجوائے کریے دلی کی سردی پھر ہم سے آب بلاکات ہوگی آپ کی کل ہمارے ساتھ فنڈیمنٹلز پہ گوران شاہ بھی جڑ رہے ہیں گوران گوڈ موننگ شکریہ ہم سب جڑنے کے لیے آج کل آپ نے اترائن منائی کی نہیں اپنے پتنگ پتنگ اڑائے اے نہیں بہت بہت دانیواز آجے آپ سبی کو شک پر بات اور پکر سنکرانتی کی شک کامنا ہے آپ کو اور سبی درشکوں کو ہمارے طرف سے تو ایک سمائے ہوا کرتا تھا آجے جب سبے چھے ساڑے چھے بجے چھت پر چڑ جاتے تھے ہم اور ہمارے مطر اور شام کو جب تب وہ کندیل لگا کر کے پتنگ کی دور نہیں گٹتی تھی تب تک ہم وہاں پر رہتے تھے لیکن کل تھوڑا بہت پریوار کے ساتھ ہم بزی ہو گئے تھے تو کل پتنگ اڑانے کا افسر بھی نہیں ملا اور اب تو سمائے بھی نہیں ہے صحیح بات ہے کاش وہ سمائے واپس آجائے وہ بچپین کے دن جب سمائے یا کوئی پتہ ہی نہیں رہتا تھا وہ سمائے اگر واپس آجائے میں دیکھ رہا تھا میرے کئی سارے مطر جو ہے ممبائی سے چینے پکڑکے گاڑیاں پکڑکے گجرات گئے ہوئے تھے راچکوٹ بھروڈا وہاں سے ویڈیوز بھیج رہے تھے روف ٹاپ پاٹیاں ہو رہی تھی زبادست مستی ہو رہی تھی اور جہاں اسہ ہی کہہ رہے ہیں ایکچلی وہ کہہ رہا کیا چاہ رہے ہیں کہ صبح ارلی مورننگ سے شروع ہوتی اترین کا فسٹیل ہوا اور سانج کو جب تک سنلائٹ اگدم دم ہو جاتی ہے اگدم ہلکی پتنگ کی چھوٹی تھی وہ دکھتی رہتی ہے تب تک گیم آن رہتا ہے اگلے سال میں اترین سے کروں گا وہاں راجکوٹ یا بھروڈا یا امدھ آمد سے شروع کروں گا میں پہلے ہی بکنگ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے بہت سالوں کے بعد لیکن ایک بات ہم صبح سے کر رہے ہیں یہاں پر اپنے چینل پر فسل کے فسٹیبلز ہو رہے ہیں وہ کشمیر سے لے کے پونگل ساؤت تک فسٹیبل جو معملا ہے وہ پورا فسل کا ہے کیونکہ فسل وہ پروسپیرٹی لاتی ہے کسان پردھان دیش ہے مارا ہوا کہتا تھا ایک سمیں پہ اب تو تو یہ فسل جو بزار میں بڑھیاں دکھائی زیادی یہ کھڑی ہوئی اس کو دھیرے دھیرے کٹنا شروع کر دینا چاہیے یا بھی کھڑے رہن دینا چاہیے انجوائے کرنا چاہیے دیکھیں فسل جب اپنے سروبچم ستر پر آ کر کے پک گئی ہوتی ہے تب ہی کسان اس کو کٹ دیتا ہے اگر زیادہ سمیں دیتا ہے تو فسل برباد ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ ہمیں پوچھیں بنیادی تر کے آدھار پر تو آپ آخر کار شہر بازار میں نیویش کیوں کرتے ہیں کیونکہ آپ کی نیویش کا ہی پونجی جو ہے اس میں آپ کو سالانہ 15-20% یا تھوڑا بہت اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس بدھیمتہ کے ساتھ نیویش کرنے کی شمتہ ہے اور لمبی اہودی کے لئے سمیں دیا ہے تو جب کبھی بھی آپ کو اپنے نیویش کے اوپر وہ ریٹن ملتا ہے جو آپ کو انمان تھا منافع کا تو وہ آپ کو نیرنطر منافع باننا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے نیویش کرنے کی ایک کلا ہے شہر بازار میں اسی اتنی ہی ضروری ہے منافع باندھنے کی کلا آج ہے آپ اس مارکٹ میں کیول روپے نیویش کرتے جائیں گے تو یہ it's like a black hole there is no it's a bottomless pit یہ کومے کی کوئی تل نہیں بنایا no base of this particular تو نیرنطر آپ کو نیویش میں سے جو آپ نے نیویش کیا اگر آیا ہے تو تھوڑا بہت منافع سمیٹنا بھی چاہیے یہ بھی کلا آج شہر بازار میں اور ہم نے وہی رائے دیئے ہمارے کلائنٹس کو کہ جیسے جیسے آپ کو پندرہ بیس پرسنٹ ہے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے پورا نہیں بہت کلوزی ٹریک بھی کرتے ہیں چھ سات پرسنٹ پچھلے ہفتے چلا ہے اگر ہم لے کے بیٹھے ہیں تو کیونکہ انڈر پرفارمنس کے باد ریورسل آیا ہے کیا آپ کو کمفورٹ آ رہا ہے اس بھاو سے بھی ہول کریں گے دیکھیں نتیجے شکروبار کو ہے اجے میرے خیال سے اور وہ بھی بادار بند ہونے کے بعد آئیں گے اور ہمارا اکلن اور علومان یہ کہتا ہے کہ چوتر فار جو کاروبار فیلا ہوا ہے وہاں سے بہت ہی شاندار یوگدان ان کے بالنچیٹ پر آئے اور ڈسکلوزر دینا انیواریہ ہوگا ہمارے طرف سے کیونکہ ریلائنس انڈسٹریز کی بات ہو رہی ہے تو بنیادی ترک کی آدار پر آپ نے صحیح کہا تھا اجے کافی لمبے سامر سے ہم یہاں پر خریداری کی رائے دے رہے اور میں اس ٹاک سے کافی پرابابط بھی ہوا ہوں سکاراتمہ کروپ سے حال فیلال بھی نویش کی رائے ہے ہمارے لائنس انڈسٹریز پر اب کیونکہ شکروعار کو نتیجے ہے اجے تو میں کوئی آگے بڑھتی ہوئی ٹپنی کرنا تو مرے لئے مشکل ہوگا لیکن تین ہزار تک کے لکشان شاید آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں مدیم موڈی کی بات کر ٹھیک ہے فائلالی اب سونی پٹنایک سے بھی بات ہوئی جائے گی کافی ٹیکنیکل گلیچ استیاس تو کافی دور کر لئے گئے اس کو سونی آئی ہوپ آپ کو اچھے سعواز آ رہی ہوگی اور ہماری آپ کے واز بھی ہم تک پہنچ جائے اچھے رہے ایک بار بتائیں کہ آج کیا کرنا چاہی ہو سکتا ہے گیپ کے ساتھ کھولے یہ کھولیڈی کر سکتا ہے بیٹوین 860 سے لے کے 949 20 میں کر سکتا ہے بٹ 940 کے اوپر ایک فریش بریک آٹ آئے گا اور اگر 840 کو بریک کرتے تو وہاں سے ویک ہو جائے گا ٹوورڈ 800 اور 780 سو اس کو تھوڑا wait and watch کی یہاں پہ سلا رہے گی تھوڑا سا یہاں پہ کنسولیڈیٹ کر سکتا اگر 940 کو اوپر نکالتا ہے تو ہی فریش بریک آٹ پہ اس کو پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ نمبر بنتا ہے 4 کروڑ سے جیدہ کا ایک بار پتہ کرتے سونی آپ ہی چیک کیجئے بھی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو اچھے سمیٹو آپ پوزیشنل اس کا ٹارگیٹ کیا رکھیں گے میرے کو ایک دو دن کے لیے نہیں چاہیے میرے سال کے لیے یا اگلے چھے میرے کے لیے ٹارگیٹ چاہیے جی زومیٹ میں دیکھیں گے تو کافی اچھا بیک آؤٹ ہے ویکلی چارٹ پہ دیکھیں گے تو کافی اچھا سپورٹ لیا ہوا ہے 128 کے رینج پہ جب تک 128 to 132 کا ایک رینج مینٹین کرتا ہے اس ویک میں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں 154 پہلا ٹارگیٹ بان رہا ہے 154 کا کافی اچھا ایک open side momentum pending ہے so 154 سے رینج میں یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے so on the ڈاؤن سائید 128 کا ایک support stop loss پیس کر کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ دو stocks زوماتو بھی جو سے آپ hold کر کے صلاح دے رہے ہیں ڈیٹ 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 لیکن کچھ کیا ایک street بھی share کر سکتا ہے کیا اس میں ٹھیکنیکل لیویلز بن رہے ہیں لیکن کو خریدنے کے لئے سونی آپ چیک کریں گے اگر یہ دیفنیلی پریانکہ جی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ لیکن charge پہ کافی اچھا ہے 800 کے support کے اوپر maintain کر رہا ہے یہاں ٹارگٹ کے لئے ٹھیک 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 بھی اچھے لیویلز ہے 7 assessment years کا یہ پورا tax refund ہوگا جس کے آنے کی بات ہو رہی ہے لیکن کچھ اور stocks بھی پریشانت ہمیں کاریب 200 کے نزدیک جا رہے اب ایک logical approach رکھنا ہوگا logical approach یہ ہوگا کہ infinity تک نہیں جاتے اگر یہ 1300 1400 سے 2000 آگ چکا تو آپ trail کرنا ہوگا 2050 spot چل رہا 2030 2030 2030 2040 کے بھی trailing stop loss رکھ بھنیے اس لئے فریش position recommend نہیں کروگا but اگر stock men deep آئے structure definitely buy undix ہو چکا ہے تو آپ اس کو deep پر خرید سکتے ہو current position جن کے پاس ہے trailing کر in fact tvs motor کے چلتے یہ بہت بڑھی اگر چال پرشان نے بتایا اور بجاج اور ہیرو کافی بڑھی چلتے ہو نظر آرہے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا گھوران کے ساتھ گھوران آپ نے پوری کہانی play out ہوتے دیکھی ہوگی پچھلے ہفتے poly cab جو دیش کی سب سے بڑی وائز ان کیبل کمپنی اور بہت سراحہ جاتا تھا ان میں ایک ٹیکس کا کچھ معاملہ نکل کے آیا اور اس کے بعد دباؤ ایسا کی کئی دنوں سے کسی ایفنو سٹاک میں دیکھا نہیں پچیس تکا ٹاپ سے گھٹا آئی ہے کیا یہ ویلویشن کمفرڈیبل زون میں آگئے یا ابھی بھی نروس ہیں جس حساب سے کچھ سیکشن مارکیٹ کوپریٹ گوونننس کے سندھے اٹھا رہے آپ کیسے اٹھا تاریخ کو اس کے بھی ریزلٹ ہیں بائی دو اپ کیسے اپروچ کریں گی پہلی بات تو 5500 5600 کے طرح سے یہ اوپر تار چھوہ تھا اس کا IPO 2019 اپریل میں آیا تھا 538 یا 540 کے آس پاس کا floor price تھا اور ایک بہت ہی شاندار کمپنی رہی ہے جہاں تک نیویشوکوں کی پونجی میں وردی یا پھر لاب ہونے بات ہے پہلی بات دوسری بات ملیانکن آکرشت ہونا اگر کوئی سٹاک اوپر سے نیچہ آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننا ضرور ہے اور اگر وجہ کوئی tax سمبت دیت یا tax notice یا tax investigation سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر کریبن 1000 کروڑ کے کچھ بے نامی اور نکت میں کچھ بکری کے بات آئی تھی معاملہ ابھی تک سلجا نہیں آج جب یہ سٹاک 4800 4900 کے آس پاس تا پچھلے سال قریبن نومبر 2023 میں تب ہم نے جو ہماری خریداری کی رائی تھی اس کو تبدیل کر بکوالی کی رائی دی تھی اور نیچے کے طرف لقش دیے 4400 کے اس طرح سے کافی نیچے یعنی 4000 کے نیچے کام کچھ کر رہا ہے اور معاملہ ابھی تک سلجا نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی ہے پالی کے پاس اگر کچھ نکل کر آتا ہے اور کچھ نوٹیسز ہوتی ہے اور کچھ مانگ کی جاتی ہے تو ان کے پاس اور ایک آلڈرنیٹیو ہے اپلی ویورز کو کی آلڈرنیٹس کال ریزرٹس کے ٹھیک بات میں جہاں پہ مجھے امید ہے کی مینجمنٹ ایت معاملے میں کافی سپشکر دیں گے اپنے شیرولرز کو آلڈرنیٹس کو اور اس کا بزار کو انتظار بھی ہے میتیش یہ تو ہو گیا آپ کا پالی پہ بات لیکن بھارتی ایٹل اس میں ایک بڑا اپگریڈ آیا آج ایکسس روپے کی بھارتی بہت شاندار طریقے چلتا آ رہا دیرے دیرے سلو موہ ضرور ہے لیکن سٹیڈی موہ ہے اس بھاو سے 1100 پہ آکے کھڑا ہو گئے کیسا لگتا ہے موہ بھارتی بھارتی ایکس یہاں پہ extension of trend ہے اور current level کے اپر بھارتی خریدنے کی چلا رہے گی تو بہت rare پیٹن بنا منتھلی چارٹ کے اوپر بہت ایک شرونگ بار بنا تھا جہاں پہ 900 روپے سے لے ریلی آئی تھی اور یہ سب سے پہلا بریک آؤٹ تھا کیونکہ اس کے پہلے جو 948 کا تھا تو اس کے بعد منتھلی چارٹ کے اوپر جو ٹکنیکل لینگویج ہم بولتے ہیں higher top higher bottom formation جو ہے وولیوم کے ساتھ supported ہے تو trend کا extension ہے اور وولیوم کے ساتھ supported ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ریلی جو ہے وہ sustainable ہے تو definitely current level 1076 کے اوپر خریدنے کی صلاح رہے گی یہاں پہ deeper stop loss اس لئے آئے گا کہ rally بہت اوپر ہے اوپر تک ہم لوگ expect کر رہے ہے so 960 کے stop loss سے 1076 کے اوپر لینا چھے اور آپ نے جو بتا exactly ہوئی ہماری system اور method کے حساب سے target آئے رہا ہے between 1280 and 1320 definitely current level کے اوپر خرید آنے کی صلاح رہے گی اوکی ٹھیک ہے current level سے آپ اسے buy کرنے کی ریکمنیشن دیں چلے 9 بچ چکے اور شرط بھی ہم studio میں سارے order flows آرہ اور ایک انٹریسٹنگ خبر بتاتا ہوں وہ بھی order flow related ہی سب سے پہلا stock رہے گا HCL tech یہ پہ دیکھے above estimates numbers دیکھنے ملے ہیں اور interestingly دیکھا جائے تو 6% sequential growth آیا ہے cc یہ better آیا ہے جو انومان سے تھا آخر guidance میں تھوڑی سی percent کا اس کے لابہ آدھت بھلا money بھی focus میں رہنے والا یہاں پہ numbers above estimates آئے ہیں especially اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو broking segment ہے وہاں پہ ایک اچھی movement جو دیکھنے ملے year and basis پہ اچھا growth آیا ہے tata consumer product ہمارا چوتھا stock اور it now سوڈیش کے خبر پہ مہر لگا ہے جہاں پہ انہوں نے announce کریا کہ acquisition کرنے والے capital foods اور organic india کو اور دیکھا جائے تو capital foods 6.8 times fy24 net sales پہ ہے اور organic india acquisition 5.2 times net sales کے رہیں اور جو completion ہونے والی ہے 4 quarter fy24 میں ہونے والی ہے اور اس میں equity debt اور reports آ رہیے کہ 3,000 crore کے rights issue economic times کے report میں آ رہی ہے کہ ریس کر سکتے ہے اس group of stock رہنے والا db reality اور india bull housing finance یہاں پہ january 17 کو board جو meet ہونے والی fund raise کو لے کے ہمارا 8 stock وہ big bold brokerage اس کو focus میں لاتے تو focus میں رہے indigo ubs کی important report آئی ہے لیکن target price اس کو بڑھا دیا گیا 3000 سے 3,700 ہوتری ہوئی ہے وہ inter globe aviation میں دیکھ نے ملی ہے ہمارا آخری خبر ہے skipper اب یہاں پہ company کو ایک بڑی order ملنے والی ہے سپیشلی transmission segment میں already order book all time high level پہ 6000 کروڑ 41% total order book transmission segment سے آتی ہے اور انٹریسٹنگ لی دو دن بعد january 16 کو company جو آشیش کچولیا کی promoted identity سے meet کرنے والی ہے تو اس stock کو ضرور اپنے radar میں رکھئے گا ڈوکی آر right بہت بہت شکریہ آر آر last کی خبر پر بھی ہم دیان رکھیں گے شرط اور ساتھی جو تمام سارے stocks نیوز اور Q3 نمبر اپ ڈیٹ کریں شکریہ بہت بہت چلے بڑھیں گے آگے شیوانگی ساردہ بھی آئی ان سے بات کرتے ہیں شیوانگی موننگ بہت بہت شبکام نا ہے آپ کو مکر سکرانتی کی بتائیے بازار میں کیسے منافع کمار رہی آج کیا سٹریٹ ہوں گے آپ کے بہت ساری دھیر ساری شبکام نا ہے آشا کرتی ہوں سب کا پورٹفولیو جو ہے مٹھا سے اور اڈان سے بھرا رہے تو نفٹی ہم دیکھ رہے ایک نیا ہائی ٹچ کرتے ہوئے ایک اچھے لیویل پہ کلوزنگ دیا ہے ویکلی بیسیز پہ ہائیست ever کلوزنگ دیا ہے ویکلی بیسیز پہ کنٹینیوز لی ہی ہی بناتے جا رہے ہے تو کلوز کلوز کا اکشن ہے وہ نفٹی کو اور لے جا گا ہائیر زونز تک تو یہا پہ ہم انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹے دیکلائنس پہ یوٹلائز کرنی چاہیے بائنگ کے طرف اور نیچس 22,000 اور 22,000 22,222 کے لیول سپورت کے ساتھ 21,750 کے سپورت کے ساتھ ایسے میں ہم دیکھرے کی بانگ نفٹی ہے جو وہ بھی ہالا کی تھوڑا سا under پرفورمانس ہے بر یو کنسولیدیشن کے ساتھ ان لائن چل رہا ہے مارکت کے ساتھ اور یہا پہ کچھ ہیوی بیٹس جو ہے وہ ستریندھ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہوئے دکھ رہے ہے یہ ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہلا جو میلا رہے وہ رہے گا کمین پہ یہ سٹوک جو لامبی تر تر کنسولیڈید کیا ہے اور یہاں پہ ایک اچھی بائنگ انٹرس دیکھنے کو ملی ہے لاؤس کے سیشن میں دیکھا کہ سپورٹ پہ کافی اچھا پول بائک دیکھنے کو ملا ہے لاؤس کے سیکن میں تو یہ کافی سٹرونگ ہے بیکلی بیسیس پہ اپنے ہرل کے اوپر کلوزنگ دیا ہے تو یہاں پہ تیزی 21 30 کے لیویل تک کے لئے extend ہوتے ہو دکھے گی 2010 کے ایک سٹاک کو بناتے ہوئے ان فاٹ کپل گوڈز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی چال جتنی بھی سٹاک بتا رہی ہیں شوانگ نے بھی کم انڈیا کا نام لیا یہ تھوڑے دن سائیڈویز سے لگئے مہنگے ہو گئے سیمنز بی اچھی سیمنز ای بی بی کم سب میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر اچھا مومنٹ شروع ہو رہی تو کم انڈیا پہ دھیان رکھی گا دی بی ریلٹی پچھلے ہفتے بھی چال دکھی تھی سونی اس کی چار چک کر بتائے دہی سو رو گیا مہاو جی دی دی اجی یہ سارے سیکٹر میں کافی سٹرونگ مومنٹم ہے اور یہ پہ بھی دیکھیں گے تو اور بھی سٹرنث یہ پہ نظر آتا ہے کافی فریش بریکاوٹ آیا ہے 220 رینج کے اوپر سو ابھی کے لیے کرنٹ لیو سے بھی انڈر کر سکتے ہیں بریکاوٹ فریڈے کے کلوزنگ پہ آیا ہے اور یہاں سی جو ایک بنت ہے تارگیٹ that is 260 positionally تو آپ 260 تارگیٹ کے لئے حول کر سکتے ہیں اور 210 کا بہت ہی اچھا سپورٹ ہے سو 210 پہ تریل کر دیجے سٹوپ لوس سٹوک کو ہول دیجے 260 تارگیٹ کے لئے 260 کی تارگیٹ کے لئے ابھی تو آپ کو 10% دکھائی دے رہا اس نیوز کا ایمپاک ٹھیک ہے کھولنے کے بار دیکھتے ہیں کہ یہ سٹل ہوتا ہے لیکن کچھ اور سٹوک دیکھ لیتے ہیں شکروہ کو دیکھا کی PSU بانک میں سپیشلی کرنات بانک میں ون سائید موف تھی اور اس کا ریزن تا ایک ریپورٹ آئی تھی کیونکہ ایوڈ برانچ ہوگی بروکنگ فرم کو لگتا کہ ان کے revenues بڑھیں گے targets بڑھیں گے اور ایک اچھی loan بھو بھو دکھے گی اور اسی بجے سے کرنات بانک میں شکروع سے ہی سرچ شروع ہو گیا لیکن کیا آج بھی نیتیش نیتیش پرنات بیک اگر آپ پار کر رہے تو دیفنی بھائی بھائی دار سہی ہے کی لاشت ویٹ میں بہت ہی سٹراؤ بریک آؤٹ ملا تھا اور سٹراؤ دیو آبھی وہ آل ٹائم آئی کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو جو پریویس آئی تھا 257 70 کا فور 22nd of December 2023 اس کو ٹیک آؤٹ کیا ہے تو یہ ابھی جو فریش بریک آؤٹ آیا ہے تو بیار اوپر بیو کے جو ایکس ریلی ہے وہ 320 سے لے 350 تک چلے گی تو دیفنیت لی کرنگی لی ون کے اوپر خرید دار کی سلاح رہے گی تی لی فائنیلی اور شیئرز بی آؤٹ ہے جب وہ بھی چیک لیتے ریلی اس مجھے ریلی اس یہ شیئر آپ کو ٹھیک رہا ہے تھوڑا میں ہول بھی کروں گا گا بیلکل بیکلی بیسی دیکھے تو اچھلے بچھلے بی اپنے ایک نالو رینج میں کام کیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہ اپننگ بھی کافی سٹیبل روپ سے ہوتے پہ دکھ رہا ہے تو بلکل ہم یہاں expect کر سکتے 270 اٹ لیول ہر دن جب بھی نفٹی گیپ کے ساتھ کھولے گا بڑا دکھائے گا نئے ریکارڈ اچھائی پر پہنچ جائے گا لیول آپ پہ مل جائیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر بھی آپ کو بڑھت دیکھ کو ملے گی تو نفٹی اور بینک نفٹی دونوں آج بڑھت کے ساتھ آپ کو ٹریڈ کرتے ہو دکھ رہے اس لئے 48000 نہیں پایا اس لئے ویٹ کرنا چاہیے بینک نفٹی میں کوئی انڈیگو پینٹ کے نام سے کمپنی ہے آئی این ڈی آئی جیو انڈیگو پینٹ جی دمپی جی یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو اس کا بریک آؤٹ پندرہ سو دس کے اوپر آئے گا ٹیکنکلی اچھا ہے فرائیڈ کو وولیمز بھی دیکھے ہیں تو آج کے دے میں اگر 15 10 کو cross کر کے بار پندرہ منٹ کے لئے سسٹین کرتا ہے تو وہاں سے 15 70 15 80 کے رینج میں جا سکتا ہے اگر 15 10 کو cross کرتے اس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں ایک بار کروس کرنے کے بعد آپ کو سٹاپلوس لگانا ہوگا وہ 14 80 کا سٹاپلوس آپ لے سکتے ہیں اور ٹارگٹ 15 70 15 80 ٹھیک ہے انڈیگو پینٹس ایک سلو موور ہے ایک ہیڈن سٹاک ہے لیکن بہت بڑھ اچھا سٹاک نظر لے کے آئے ریلائنس کو لے آئی ہے اس میں ریلائنس کا بھی یوگدان ہے پیشلے ہفتے کی بڑی چال اور ایک طرح سے کھینج کے نفٹی کو لے گیا ہے وہ ریلائنس انڈیس آج بھی 10 روی اوپر 27 250 انڈیس گینرز میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بینک دکھائیں ایس ڈیو سی بینک آئی سی آئی 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 کر رہے تھے یہ دیکھئے ایکس ہرے نشان میں انڈیس ہرے نشان میں آئی سی بینک فلاٹ ہے لیکن انڈیس میں دس گیارہ پرسین کی مو دکھائی دی رہی ہے یہ بھی سترہ سو روپے کا بھا آئی آئی گورانگ کوئی انڈیس پہ آپ کا بہت شاندار بہت کچھ پریورتن ہو رہا تھا اس کو لے کر تب بھی committed تھے آج کے تاریخ میں سترہ سو کے آس پاس کے پھاؤ دو بینک یہاں پر بات کرنا چاہوں گا ایک تو ہی انڈیس ہی ٹھیک یہ بات ہمیں بتاتے جا رہے ہیں گورانگ کافی ٹائم سے اس کو بول رہے ہیں کہ ٹائم آگیا ہے انڈیس انڈ بینک ایک اور سٹاک مجھے بہت سندیب اترے سے بہت اچھ اچھ بھی ہو رہا ہے اون جی سی ٹائم پر چلنا شروع ہوا جب کروڑ شی بانگی آجی پلکل ONGC کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ ہم نے دیکھ رہا ہی کہ کافی اچھا مومنٹم ہے پورے سپیس میں آہ این فائٹ یہ اچھا پرائس وولیوم سرج دیکھنے کو ملا تھا فرایڈ کے سیشن میں دیکھلی بھی کافی ایک اپورد سلوپنگ ٹرین لائن میں ریسپیکٹ کر رہا ہے سٹوک تو یہاں بلکل جو ہے نیکسٹ نیویل جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم راؤنڈ تو فورتی اور لیویل اور تو ٹو 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 سپورٹ کو دھیان رکھ ہے ٹھیک ہے آج مارکٹ کے اندر پھر سے آئی ٹی کا دب دب آپ دیکھنے کو ملے گا وپرو تو بقاعدہ دس پرسنٹ کے سرکٹ کے ساتھ ہی کھل رہا ہے اس کا ایڈی آر تو آپ کو پتا ہے تھا سترہ پرسنٹ تھا تو اس لئے یہ سبھاوی کہا کہ آپ کو وپرو آج دس پرسنٹ دکھیں یہ پندرے منٹ کے بعد پھر سی اوپن ہوگا تو پھر سے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ کے اندر آج بھی آئی ٹی اور آئی ٹی جنیت نفٹی دونوں آپ کو کافی سٹرانگ دکھیں گے حالان کہ بینک نفٹی میں بھی 48 زار پار نہیں ہوا ہم 22 زار پچاس کو بھی پار کر چکے نفٹی کے اندر تو یہ تھوڑا ڈیورجنز بھی دیکھتے کیسے پار ہوتا ہے کیا انڈرسن کروائے گا یا اس بی آئی کروائے گا یا کچھ اور بزار کھلا ہے اور شروعات میں ہی اپنی آئی ٹی کمپریز نے اپنی پاکر بنا رکھی مضبوط وپرو تو میں نے آپ کو بتا دیا سرکیٹ پہ کھلا اس کارڈ اجائی پر پہنچتے ہوئے اور ہم نے آپ کو بائی زار کی گارنٹی جو آپ دیکھ پا رہے تھے دو ہزار چوبیس کے اندر کیا چوبیس ہزار کی گارنٹی ایسی بات ہے سامنے جو بازار میں آرہی ہے اس لئے ہم آپ کو صرف یہ نوٹس کروارے ہیں اور پردیش کے پردار منتر کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے تو یہ دو ہزار چوبیس کے اندر تصویر قائم رہتی ہے چناؤ کے بات بھی تو شاید گارنٹی آپ کو پکی لگتی ہوئی دیکھیں لیکن اس بھی چناؤ بیچ میں ضرور کھڑے ہوں گے بائیز دار کی کمزور آئیش موٹر کمزور ایچ 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 بینک ہلکا سا تو یہ کچھ شروعات میں یہ آپ کو شیئرز دکھ رہے ہیں جہاں پر شروعات کمزور بھی ہے اگر آپ نیکس ٹھوی کو چیک کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو لائی سی یہ اوپر دیکھے گا ڈی مارٹ کے بھی نمبر آئے ہیں اس کے بار اس کا بھی ریاکشن آج پوزیٹیو ہے آئیو سی پوزیٹیو چولا مندلم فاننس ڈیڑھ پرسنٹ اوپر پی این بی اور کینر بینک بھی آدھ 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 پرسنٹ اوپر نئے ریکارڈ پر 22000 کو انجوائے کرتے مکر سکرانتی کے دن اس سے بہتر شب مہورت کیا ہو سکتا ہے کہ 22 تاریخ کو رام للا کی پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہو 22000 نفتی گندر دکھ رہا ہو اور شب گھڑی آپ کو مکر سکرانتی کی دکھے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے 2024 کے تیاری کے لیے یہ شب مہورت اپنے آپ میں کافی ہیں 7500 شیئر ابھی بھی آپ کو ایڈوانسز کے اندر دکھ رہے انفوسیز ڈی سکرانتی یہ جو اوپر آپ 8 شیئر دیکھ پا رہے اس میں 6 شیئر سیدھا آئی ٹی کے ہی ہو گے تو میجوریٹی اس ہی کے پاس ہے پھر دگچ ایس بی آئی اور اس کے لیوار ٹاتا کنسیومر شیئر آپ سکرین پر دکھ رہے آئی شیئر کفورج آئی ٹی تی وہ پہلے پانچ کاؤنٹر میں ہے ان فاک بانک میں یون بانک بانک آئی بانک 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 آئی سی لگا تار چل رہا ہے پچھلے چار پانچ دروں میں بہاں ہو گیا بہ این لسی آپ کو یاد ہوگا نلسی کے منشمن کچھ دن پہلے ہمارے پاس تھے اور انہوں نے بات بولی تھی کہ الون بیڈر میں بہت اتک الون بیڈر وہی ہوگا اور confirmation آئی اس دن بھی چلا چلا پرسن آج 3% جب پرسیل ہوئے تو 3% کی موو بی اچیل پر 15,000 کروڑ کی اس کا ریاکشن دکھ رہا ہے اور ساتھی تھوڑا سا جو soft ہے mid cap اس میں Dixon Tech اس میں تھوڑی سی softness ہے JSW Energy یہ بھی پچھلا ہفتے کافی چلا وہاں تھوڑی سی softness دکھائی دریہا small cap کو بھی ایک بار لے کر آتے کہ وہاں کس نا کی move ہے کچھ textile کے counters Trident جیسے جو last week 3-4% اور just ڈال numbers آئے 7% کی move وہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں numbers اچھے آئے آج جہاں پر momentum news کا ہے آج بھی follow buying زبر دکھ رہے جی جی آج آج جی آج آج بھڑک دکھاتے ہو دکھرا ہے بلز کا پورا action ہے ڈیلیوی بھی کافی increase ہو ہے اس میں اور اپنا جو 2 40 کا ایک hurdle تھا اس کو ساپاس کر کے کافی اچھی طرح سے اس نے اچھے دو تین سیشن سے یہاں پر تیزی continue ہوتے ہو دکھ رہی ہے 70 تک extend ہوتے ہو نظر آتی ہو نظر آ رہی ہے 255 کے ایک stop loss کے ساتھ ٹھیک ہے جی اپنیگ ٹریڈ میتیش آپ کا اپنیگ ٹریڈ کیا رہے گا میری اپنیگ ٹریڈ پار فنیانس پوریشن پی ایک میتید اور بونیادی طور پر گوڑانگ کوئی سٹاک آپ شڑی کر رہے سمیں کافی سارے سٹاک سا ایسے تو بونیادی تر کے آدھار پر لیکن ایک سٹاک جو میرے خیال سے بہت ہی چپ چاپ اپنی دشا اور دشا اور کنڈلی سدھار رہا ہے وہ ارجا اتھ پادن میں اپنے کاروبار کو لے کر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نئی ارجا اتھ شمتہ جو ہے وہ جڑنے والی ہے پورے ارجا اتھ شیطر میں اور ٹاٹا پاور کے طرف سے 355 360 کے آس پاس مرے خیال سے مہدوز اس تر ہے ہم نے بہت ہی بڑا لقش ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم گھرے اتھ رہیں گے اس لکش پہ اوپر اور بہو کاریب ساڑھے 400 کا یہ بنیادی تر کے آدھار پر ہی ہم رائی دے رہے اور درشک مطروں سے ایک نمبر بنانتی ہوگی کہ آپ سمی سیما تین سال میں اپنے profits اور top line کو ڈبل کرنی کومنٹری دی ہے جس دن وہ کومنٹری دی تھی ہم یہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے پرزنٹیشن بھی شیئر کی اپنے viewers کے ساتھ ون سائیڈ دھیرے دھیرے steadily چلنا شروع ہو چکا ہے سونی پٹنا ایک آپ کا اپننگ ٹریڈ آج کا اپننگ ٹریڈ ایس بی آئی میں ہے کافی اچھا consolidation range میں ہے سو ایس بی کرنی لی سی بائی کر سکتے ہیں سکھ تھرٹی سٹوپ لوس کے ساتھ اور ٹارگٹ ہے سکھ سی سی بی آئی کی طرف اپننگ ٹریڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تھوڑا براڈر مارکٹ کی طرف نظر ڈالیں تو ڈی بی ریلٹی خبر کے پہلے ہی فنڈ ریزنگ کی میٹ ابھی ہوئی نہیں لیکن آج 10% اوپر کھلا ابھی بھی 7% اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے چارج چیک کر کے بتائیں شیوانگی دوسرے چارج پورے سپیس میں دیکھ رہے کافی اچھا مومنتم ہے اور باکی سٹوک بھو بھی کافی اچھے تلیلیسے دکھے دکھے سکتر کافی اس کا ایک تلوین ملتے دکھے گا سیکٹر کا سٹوک نے ایک ٹرینگل فرمیشن کا بریک دیا ہے اور اس کے بعد پولو آپ بائیں دکھنے کو مل رہی ہے ویکلی فریم میں تو آج تھوڑا کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل سپتا کیونکہ opening جو ہے وہ گاب ہوتے ہوئے دکھا ہے پر overall یہاں سسٹین کار جاتا ہے تو پھر 250 تک کے levels expect کر سکتے 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 تو ONGC آج پھر سے 0.5% کی تیزی ہے ONGC ریڈار پہ تھا ایکسپورٹ کے shot covering کا باؤ تک چھا آپ کو Dr. Eddie جیسے کاؤنٹرز میں بھی دکھ رہا ہے in fact اچھی move آپ کو دکھائی دے رہی ہے کوئی بڑی calls بھی ہم لے رہے ہیں آج بائیدار کا call سنجیب حسین صاحب نے بائیزار کروا کے دم لیں گے اور وہ کروا بھی دیا سنجیب مبارکہ آپ کا call اگر پرفیکٹ بیٹھا آپ آپ profit بک کرنے بھی آپ بتاتے رہے ہیں لیکن بائیزار تو آپ نے کروائی دیا ایک بار کو لاز وی آپ کو یاد ہے جب تھوڑا بازار سوفٹ آتا تو انہیں کہ تھا فریدی سی وی موٹ میں آجائے گا اور اگلے ہفتے سے بازار نہیں چھائی پہ ہوگا بائیزار کے پار بتائیے کیا کیا جائے اسے میں منافع لیتے چلیں پریانگا جی میں نے کہا تھا بچے کو تھوڑی سانس لینے دو آجائے گا تھوڑا سا ریزار کرو زندگی سارے پڑے کیش کرو گے لیکن بینکس میں بنے رہی ہے سبی کوٹک میں چال شروع ہوئی ہے بینک نفٹی لیڈ فرم دا فرن دو سم پروفی بوک بائی دو آپ کو فرم میں earning ہو یا نہیں ہو جس نے پیسا کمایا وہ ہے who is eating the who is taking the icing on the cake pessimism comes on both sides but the market is the best discounter of everything مجھے لگتا ہے ابھی IT میں جو under ownership وہ ایک طرح سے short covering ہے but don't miss the bigger picture ابھی بھی insurance companies ICICI approved SBI Kotak Bank quality stocks بہت پسند ہے جو large cap stocks ان میں دھیان دیجئے اور آپ کو کہ تاور will be an out performer مجھے ابھی بھی لگتا ہے وہ 270 جائے گا تو آپ pick and choose کی دیئے but Profit book کرنا مد بھولیے Profit book کرنے تو IT پر بھی Profit booking سجیز کریں بھولیے 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 مومنٹم کو رائٹ کریں نہیں ٹریڈر ہیں تو بنے بھولیے ان بھولیے 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 پرٹیکلل mid cap IT اگر چال آئے گی لارج cap بھولیے بھولیے مجھے لگتا ہے ان کی گائیڈنس جو آگے کا وپرو سارے 500 روپے ضرور جائے گا آپ اس میں اپنا دھیان رکھئے لیکن پریانک جی دیکھئے یوفوریا میں ہی پیسہ بنتا ہے جو گھر آ جاتا ہے نہیں تو وہ book profit ہوتا ہے میں بھی بھولیش ہوں گا آپ بھی بھولیش ہوں گے سب ہوں گے جو smart money ہے وہ اپنا گھر پیسہ بھی لے جائے گا نفٹی is not cheap here index پہ دھیان رکھئے but profit book کرنا مد بھولی leave some money on the table for the rest to take that money کی guarantee سر یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اگر غلط کر تو روک دیتے ہیں ان کو ہم اگر ٹھیک کر رہے تو گی اب اتنی straight تیر میں اگر آپ 24,000 کہیں گے تو پھر مشکل ہوتی ہے اب markets are fully pricing and a lot of good things تھوڑا سا caution رکھئے تھوڑا سا گھر پیسہ لے جائیے چھٹی پہ گھوم کے آئیے موسم اچھا اس کا مزا لیجئے لیکن at the end of the year 24,000 کیا شاید اوپر ہی آ جائے مسینزہ بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ناکی موہ میں گھی شکر ہو بلکہ آپ سرسوتی بھی ہو تاکہ اچھے سے گروت ملے ٹھیک ہے سبھاوک ہے بزار کو ہر دن نہیں چلا جا سکتا اوپر نیچے ہوگا ضرور لیکن اگر بلیش تانس رہتا ہے تو ٹھیک آنا لگ ہوتا ایسا نہیں کہ بزار کے نیچے آنے سے پرہیز ہے پرہیز کچھ نہیں ہے بہت ٹھیک ہے کیونکہ جاتر لوگ بھی بڑھے گا یہ چینج ہم کو کم دیکھ نے کو ملتا ہے جیسے سے مارکٹ چلتا ہے زینڈیا وکس بڑھتا ہے یہ کافی ریئر دیکھنے کو ملتا ہے آگے بڑھے کچھ اور شیئر پر چیک کر لیتے پوزیشن میں کیا ہو رہا ہے آ بڑھنے والے شیئرز میں آئی ٹی کے علاوہ ایک کام کرتے گرانگ سر سی پتہ کرتے گرانگ سر یہ آئی ٹی کا تو ایک اب نورمال نمبر کے ساتھ ہم کو بڑا موو دیکھنے کو مل گیا ایسا کوئی چمت کار اس بار کی ارننگ میں کسی اور جگہ پر بھی آسکتا ہے کسی شیئر میں کسی سیکٹر میں کسی تھیم میں جیسے آئی ٹی میں آیا ہے کافی لمبے سرمے سے ہماری کمپنی جو اور میرا بھی وشواس تھا کہ آئی ٹی شیطر میں دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگی دیر ہوگی اس لیے کیونکہ پر استیتی انتر شیطر پر جو تھی اس کو لے کر کے کافی لوگ بازار میں آئی ٹی شیطر سے دور رہنے گرائے دے رہے ہمارا سنکل پر وکل یہ تھا کہ صدھار کی سمبھاونا بلکل ہے اس کے لئے ثوڑا سمجھ لگے گا اور ہمارا جو وشواس اور بھروس تھا شیطر پر پچھلے سال اس سال اور 2022 میں تو وہ وشواس اور بھی مجبوط ہو گیا ہے جس پرکار سے ہم نے آکڑے دیکھے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے وطی ورش میں یعنی ایک اپریل 2004 سے جو نایا وطی ورش شروع ہوگا اس میں یہ صدھار اور بھی پکڑے گا آپ کا پرش تھا کیا ایسا کوئی بہتر رجان آپ کو کسی اور شیطر میں آتا ہو دیکھے گا تو ایک نہیں دو شیطر ہیں اب بات کرتے کرتے ہمارے مطر نے میرے خیال سے بات کی تھی اجائے نے آٹو شیطر کی نوجہ وہاں پر بہتر بڑی کے دام اوپر جا رہے اور operational efficiencies لانے کے دوارہ منافق کے مارجن سو رہے تو یہ دو شیطر ہوں گے جو ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے نتیجوں کے آتا پر اور ایک speciality اور agro chemicals آر رائٹ تو یہ interesting themes بتائیں گو رانگ نے اس ہفتے جو نمبر سونی اس میں 17 janvary کو ایشن پینس کے بھی نمبر آئیں گے پینس ٹاکس میں بھی تھوڑا مومنٹم ہے اور کیونکہ یہ last quarter کا data ہوگا جب crude already نیچے تھا تو نمبر بھی شاید اچھے رہے کیا کوئی trade دکھرا ہے آپ کو ایشن پینس میں پی جی پی یہا ریورسل کا شانس تھوڑا سا ویک لگ رہا ہے on the downside ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایمیدیٹلی کافی اچھا اس کا support ہے 100 ایم پہ جا کے اس کا support بن رہا ہے 30 to 20 but اگر 32 20 کو break تھو اور ویک ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں اگر سپورٹ break کرتا ہے اگر اوپر بائی کرنے کے لئے 3300 کو cross کرنے کے لئے انتظار کیجئے اس کے اوپر آپ فریش بائی کر سکتے ہیں 3360 3380 تو تھوڑا ایسا بھی wait and watch کی سلا رہے گی بانگی یہ دو beaten down banks کا میں comparison آپ سے کرنا چاہوں گا ایک تو پشلے دو مہینے میں کافی چلا دوسرا جس میں early science کچھ سنکیت دکھ رہے ہے کہ شاید movement آرہا ہے ایک RBL bank اس کا مہینے دو مہینے کا chart لکھے سب اور وہیں آپ دیکھیں دو سو بیس والا تین سو بہت اچھے سپیڈ میں آیا ہے وہ لیکن ڈی سی بھی وہ تھوڑا دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا ہے کیا RBL سے نکل کے ڈی سی میں جائیں گی آپ شوانگی سوال آپ دکھاتے ہوئے نظر آرہے ہے آر کورس آپ بینک ربی دیکھ رہے بہت ڈی جو پی سو نیم ہے وہ بھی دکھاتے ہوئے دکھہ ہیں چاہے وہ SBI ہو چاہے وہ Can Bank ہو تو یہاں پہ بھی ایک اچھی تیزی ضرور بنتے ہوئے دکھ رہی ہے کچھ پرائیویٹ نیم جیسے آئیسی آئیسซی ممتے ہوئے دکھ رہا ہے تو یہ بھی ایک روڈا اور پی نیم سیں آئیسی آئیس آئیس یا ہے اور آؤ 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 یوں میسے کے استر ہیں یہ دو سٹاکس رہے گا میرے روڈا میتش ایک اور سٹاک میں ڈسٹاکس کا کف brome ہی آئیسی آئیسerten آہ وہ ہے پرتاب snug스가 اگر آپ دیکھیں پرتاب snug speculate انخت ایک اور گobi پال snug کبھی له ویٹیو آنے والا وجود میں یہ پورا سناکس والا ڈیویزن بکا جی اورڈی چلا ہوا ہے پرطاپ میں کافی زیادہ پیسہ ٹوٹا تھا لوگوں کا تھوڑا لمبا چارٹ لے کیا یہ ٹاپ سے کافی گھٹ گیا تھا اب دیری دیری ریکاور کر رہا ہے بارہ سن کے بھاو پہ آکے کھڑا ہو گیا پرطاپ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے چارٹ دیکھ کے بہت ہی سٹرونگ آپ نے ایڈنٹیوکیشن کیا ہے سیکٹر کو اور سٹاپس کو کیونکہ آپ نے جو بولا وہی ہے بہت ہی سٹرونگ بھیٹن ڈاؤن سٹاپ تھا پہت ہی سٹرونگ بھیٹن ڈاؤن سٹاپ تھا پہت ہی سٹی اندینم و شٹی اندین مرد پڑی تھی اور بہت ہی لبے کنسولیڈیشن میں تھا انٹریسٹنگلی ابھی دو ہزار انیس کا جو بہایا ہے وہ سٹسیسپولی گھرس ہوا ہے منثلی چارٹ کے اوپر اور ہارٹ آف آر باطم فارمیشن پچھلے تی مہینی سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ یہ تو پرطاپ سناکس پہ بات ہوئی لیکن اب ہمارے سرچ ٹیم سے سریشتی ایکسلوزیو نیوز لے کر آئی ہیں فارم اور آٹو دونوں کور کرتی ہیں بتائیے سریشتی کیا نیوز آ رہی ہے بائی اکون پہ جی ہاں بائی اکون فوکس میں ہے جہاں ہمارے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کمپنی اپنے بائیو سیمیلر آم اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ریسرچ ڈیویزن میں حصہ بکری کی باتیں کر رہی ہیں پوٹینچل انویسٹرز کے ساتھ ان دونوں ہی آمز میں حصہ بیچا ہے بٹ ویاتریس کے اکویزیشن کے بعد جو کرزہ ہے کمپنی کے بکس پہ وہ کافی ایلیویٹیڈ لیویلز یعنی ہائے لیویلز پہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور سپٹیمبر 2023 تک اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کی بکس پہ سترہ ہزار کروڑ کا جو ہے اوورال ڈیٹ ہے اور اب اس کو کم کرنے کے لیے کمپنی اپنے دونوں ہی انڈیویزن میں حصہ بکری کی باتیں کر رہی ہیں انویسٹرز کے ساتھ اگر ان کے بائیو سیمیلر آم کی بات کریں تو یہاں پہ بائیو کون کا قریب ستر پیسنٹ حصہ ہے جو کی لاسٹ ٹیک سیل ہوا تھا وہ ان کے اس آم کو سکس بلیون ڈالرز کی ویلویشن دیا تھا اب ان کے سنجین بزنس کی بات کریں تو یہاں پہ بھی لگاتار کمپنی حصہ بیچ ہی رہی ہے فلحال جو ہے وہ 54% سٹیک ہولڈ کرتے ہیں سنجین میں اور جو لاسٹ ڈیل ہوئی تھی جہاں پہ بائیو کون نے کریب 16% حصہ بیچا تھا سنجین میں اس میں سنجین کی پرتی ویلیو جو ہے 550 سے 575 روپیز پر شیئر کے بیچ میں پوری ویلویشن ہوئی تھی اور اب ہمارے سوٹر بتا رہے ہیں کہ دونوں ہی ڈیویزنز میں جو ہے کمپنی حصہ بکری کی باتیں کر رہی ہیں انویسٹرز کے ساتھ ان کی میٹنگ جاری ہے ہم مینیجمنٹ کے پاس ضرور گئے تھے کہ اسٹوری پر ان کی کچھ کومنٹس ہیں تو انہوں نے بولا کہ ابھی فلحال وہ کچھ کومنٹس نہیں کرنا چاہیں گے جتنی بھی مارکٹ میں خبرے چل رہی ہیں بر ہمارے سوٹر ہمیں ضرور بتا رہے ہیں کہ بائیو کون حصہ بکری کی باتیں کر رہا ہے انویسٹرز کے ساتھ اور یہ دونوں ہی آمز میں حصہ بکری ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں بہر انٹریسٹنگ گا سرشتی یہ نیوز دیکھ کر آنے کے لئے بہت بہت شکریہ آجائے انفاکٹ یہ جو بائیو سنگر کی بات اور اس کی ویلیوشن بھی اچھی اور انفاکٹ ریونیو جنریٹ کرتی ہے بائیو کون کے لئے لگ بک 50% تک کتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ایسا ہی کہ بائیو کون ڈیٹ کم کرنے پر کافی زیادہ حاوی ہے کافی فوکس ہے منیجمنٹ نے کئی بارے میں بولا بھی ہے انہوں نے پہلے بھی ٹرانزکشن کیے ہوئے انفاکٹ آدھار پونہ مالے نے انڈیویجیل کپاسٹی میں ان کے بائیو سنگر کاروبار میں پیسہ ڈالا ہوا ہے اور اس طرح کی اگر ایک اور ٹرانزکشن ہوتی ہے تو وہ ٹرانزکشن اور کم ہوگا اور کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہی ایک ایسا سٹاک بائیو کون رہ گیا ہے باقی سارے فارموں میں جو کمپیرٹیوی چلا نہیں ہے یہ دو سو بیس والا دو سو اسی کچھ بھی نہیں چلا گلین مارک ڈبل ہو گیا ڈیٹ کا ایشو تھا اور سٹاک بھی کافی چلے کیونکہ گائیڈنس ایمبرو کی یہ انڈر پر فارمنگ سٹاک یا اگر ایک ٹرانزکشن آتا ہے اس طرح کا جو شرشتی کیا کے گئی ہیں تو اس سے بازار میں اس ٹاک کو بل مل سکتا ہے لیکن گورانگ ہے ہمارے ساتھ اگر پوچھ رہی تے ہیں گورانگ یہ جو بتا رہی تھیں ہماری سائیوگی شرشتی کی ایک ڈیٹ ریڈکشن کے لیے ایک ٹرانزکشن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ سے کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے اس ٹاک پہ اس طرح کوئی بھی ڈیٹ ریڈکشن موو میرے یا جو بھی ٹپنیا اور جو بھی آگلین شرشتی جی نے کیا ہے اس کی امید ہمیں بھی تھی اور اس ٹاک میں وہ ایک گانا تھا نا انتہاں ہو گئی انتظار کی اسی طرح کی پرستیتی ہے بائی اکون میں اور ایک مہاماری کا دور تھا باقی انیا فارما شیطر کے سٹاکس ایک طرف اور بائی اکون ایک طرف جہاں تک نکاراتما کروجان ہے اور ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے کافی پریاست کی ہے ٹپنی بھی کافی کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس باری جو بقایا ہے بیلن شیٹ پر وہ کم ہو اور اس سے زیادہ آج ہے میرے خیال سے جو آرین ڈی میں انہوں نے نیویش کیا تھا وہاں سے جو ماترہ میں نئے لانچز ہونے تھے وہ نہیں ہوئے اب اس کا کارن کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی جانکاری تو میرے پاس ہے نہیں لیکن میں امید کرتا ہوں یہ پرستیتی بھی صدرے ہماری ایک خریداری کی رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بھی خریداری کی رائے ہے خبر ابھی آپ کو مل چکی ہے آہ بینک نفٹی کا لیول میں سپیسیفکلی آپ کو اس لیے روٹس کرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ارتالیس زار کی اوپر آکے ٹریڈ کر رہا ہے اس کا فیوچرز تو خیر پہلی آگیا تھا سپوٹ بھی آکے ٹریڈ کر رہا ہے تو اچھی بات یہ ہے اور آپ دیکھیں گے بینک نفٹی کی جتنی کالز ہے نا وہ ایکٹیو ہو چکی ہے میں نے ارتالیس زار کی کال پوٹ لگا رکھی تھی سکرین پر تو ابھی آپ کالز کو اگر آپ دکھا پائے سکرین پر تو ارتالیس زار کی جو کال ہے وہ تین سو تئیس روپے کی ہوگی ستر روپے چلی ہے ماتر سات منٹ میں تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس حساب سے ضرور چیک کرنا پڑتا ہے جیسے لیولز بریک ہوتے ہیں نا وہ ایک چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے تھوڑا جگلہ خراب ہے تو اس لیے میں اچھے سے آپ سے بات نہیں کر پا رہا ہوں پرشانت ساونت مرسد واپس سے جڑ گئے پرشانت وپرو نے دس پرسنٹ کے گیپ کو جو سرکٹ لگایا تھا اس کو پھر سے توڑ کے اوپر آ رہا ہے یہ بھی اور چلے گا کیا پندرہ تک جا سکتا ہے آج ہی آج میں ڈیم بی جی یہ آج کے بدلے میں تھوڑا اس کا ہائر ٹائم فریم پہ جاتا ہوں اور اگر ہم ہائر ٹائم فریم پہ جائے ہائیس ٹائم فریم منتلی ٹائم فریم تو یہ ایک پاسو یہ انفیق آئی ٹائم سیکٹر میں انڈر پرفارمر رہا ہے پاسو پچیس ویکلی کلوزنگ بیسیس یہ اس لیے ایک میک اور بریک لیول ہے تو اگر اس ہفتے میں اس ٹرگر کو لیتے ہوئے یہ پاسو پچیس تیس کے اوپر کلوز ہو تو مجھے لگ رہا ہے یہاں سے ایک فریش اپنو ایک بڑے ٹائم فریم پہ شروع ہو نہیں چاہے ڈیلی ٹائم فریم پہ ہمیں ایک بریک آؤٹ نظر آ رہا ہے تکتر تک جا سکتے ہو اور اور ابھی آپ کو کیا کرنا ہے تو چار سو نبی سے اگزیسٹنگ پوزیشن کو ٹریل کرنا ہے تو کسی بھی صورت میں آپ کے ایک لیسن لیول پہ پروفٹس بک ہو جائیں ٹھیک ہے کچھ ایک اور سٹاکس جس پہ جرہ مارکٹ کا مومینٹم چیک کرواتے ہیں جہاں پر آپ میں ٹا فائی ونڈڈ اچھا ایک شئر آپ کو دھیان ہوگا اوانتی فیڈز ہم نے ایک دو دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک اوڈڈر والی خبر بھی بعد میں شرط نے آپ کو نوٹس کروائی تھی اس کے اندر تیزی بدصرور جاری ہے لگاتار جسے ہم کہتے ہیں نون سٹاپ وہ آپ کو جاری ہے سات پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ یہ شئر ابھی بھی آپ کو مومینٹم میں تیز دیکھے گا ایک اور شئر ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں رہا اس شئر کا نام ہے ایم آر پی ایل جیسے آج سبھے اوان جی سی کے چلنے پر راجے کو حیرانی ہو رہی تھی میں کو ایم آر پی ایل کے بیک ٹو بیک چلنے پر حیرانی ہو رہی ہے یہ ایک بار چلے سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بیک ٹو بیک چل رہا ہے آپ ایک کام کر سکتے ہیں صرف چار دن کا ڈاٹا دکھا سکتے ہیں اس کا چلو ویک کا ہی دکھا دو چار دن بھی کیا بول رہا ہوں میں آپ پورا ویک کا ہی دکھاؤ آپ کے لئے میں سانی ہو جائے گی دکھانا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی سپیڈ سے یہ شیئر اوپر آیا ہے میتیش ایک بار آپ اس کو چیک کریں گے ایم آر پی ایل کو کتنی جان اس میں ابھی اور ہے دیکھیں اگر ایم آر پی ایل کی بات کر رہے تو ٹیکنکلی بہت ہی سٹرونگ سٹرکچر جو ہے وہ پوائز ہو رہا ہے ریزن پیگیس دیس دیٹ کے ڈک پی جی دو ہزار ساتھ سے یہ سٹاپ نے کوئی ویلت کریشن نہیں کیا ہے میں کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا دو ہزار ساتھ کا آئیتہ ون فورٹی ایل پون سیونٹی اس کے بعد دو ہزار سپرہ میں بھی ہائے لگا ہے ون فورٹی سکس پون سیونٹی اور پہلی بار وہ ہائے کروس کیا ہے تو جو آپ کا سمپرائز ہے وہ اگین این اگین کنٹینیو رہے گا اگلے ایک سال تک میرے حساب سے ابھی جو ایم آر پی ایل کا بھاؤ ٹیکنیکل ہی آئے گا وہ بیٹویل ٹو ہنڈر ان فیٹی تو ٹری ہنڈر آئے گا تو ابھی تو فیلہال سٹاک ہنڈر ان سکسٹی کے اوپر ہی چل رہا ہے یہاں سے ڈبل ہونے کی ایک شمتہ ہے کیونکہ بہت ہی لبی عوضی کے باد یہ جو یورلی ٹریپل ٹاپ فورمیشن تھا ٹو تھاؤزن سیونٹ ٹو تھاؤزن ایٹ اور ٹو تھاؤزن سیونٹین وہ کراس ہوا ہے تو ہمارے ہی ساتھ سے یہ رہی بہت لبی چلے گی this is just a beginning آر آئی ٹھیک ہے تو یہ تو بات ایمار پیل پہ اتنی بڑی موف کے باد میتیش کو لگتا ہے رہی اب بھی اور چلے گی لیکن اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی small banks small broader market کے stocks ڈھل لکشمی بینک چھوٹے کاؤنٹر ساؤٹھ انڈین بینک بینک آف مہاراشہ زبردست تیزی ان میں بنی ہوئی ہے اور ان فاکٹ آج جن کے بینک سب میں اچھی خاصی موف دکھ رہی ہے بینکس میں لچ کے آپ میں بھی آپ دیکھیں HDFC بینک کے نمبرز آنے وہ اوپر آگیا ہے SBI اوپر آگیا تو بینکس سے بڑی strength مل رہی ہے آپ اس وقت یہاں earnings کے لیہاز سے بھی کہاں risk reward ratio زیادہ فیوریبل ہے وہ ایک بار سمجھتے ہیں پرشانت کیسے play out کریں گے آپ اس وقت آپ بینکس کو کیسے play کرنا چاہیے بڑی موف کئی سارے mid broader market کے stock میں آ چکی ہے کیسے risk reward ratio ڈھونڈنے گے تو یہاں پہ سب سے ملے پرشانت مجھے لگ رہا ہے HDFC بینک ایک اچھے support سے bounce ہو رہا ہے تو قریبن 1665 پہ trade کر رہا ہے آپ یہاں پہ comfortably 1640 1640 1645 کے بیچ top loss رکھا کے بنے رہے سکتے یہ pullback trade ہوگا for targets around 1700 but stock میں اور bank nifty میں بڑی مود دب آئے گی جب یہ 1710 کے اوپر 1710 کے اوپر اور current levels پہ مجھے لگ رہا ہے کہ SBI ایک جیادہ preferred bet ہونا چیئے اور قریبن 630 635 کے بیچ top loss رکھ آپ بانک اور SBI ٹھیک ہے کہاں کہاں اور short covering about اچھا دیکھ رہا ہے انفاق آپ AMC stocks میں HDFC AMC کو دیکھ وہاں پر بھی ایک اچھی short covering about دیکھ رہا ہے بڑھ تیزی اور بڑھ سکتی ہے ایک بار آپ چیک کریں گے شیوانگی بیلکل banking space میں اور non banking جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اچھا مومینٹم میں ہے انفاق HDFC AMC میں ایک اچھا trigger بھی نظر آتے ہوئے دیکھ رہا ہے weekly basis کافی strong کھڑا ہے یہ stock ہم دیکھ رہے ہیں ki منت آن منت basis میں بائنگ دیکھنے کو ملری ہے سپورٹ جو ہے وہ ہائر سونس کی دیکھنے کو مل سپتے بلکل یہ stock کو ٹریل کرتے رہے آگے کی طرف اور پورٹ کر ٹھیک ہے ایک دو شیئر میں آپ کو اور نوٹس کرائیتا ہوں جیسے ہم نے کئی بار آپ کو ایک شیئر کے بارے میں ذکر گیا تھا SBC SBC سپورٹ آپ کو دھان ہے ہم نے سو بیکس اور SBC ساتھ آپ کو دکھائیتے کہ دو زار چوبیس کے اندر کافی چھ چل سکتے ہیں کیونکہ ہم کو ان کی مینجمنٹ پہ کافی ٹرسٹ ہے یہ شیئر آٹھ پر سنٹ اوپر ہے اس لئے میں اس لیول پہ اس کو ڈسکس تو نہیں کروں گا بھٹا آپ کو نوٹس ضرور کروا رہا ہوں کہ یہ شیئر جو ہم نے آپ سے رکھ سامنے اس کا زور دار ایک موو دیکھ نی کو مل رہا آگے بڑھے ایک شیئر میری لسٹ میں اور بھی آر رہا ہے پی سی انفرا میں کو لگ رہا ہے یہ بڑے breakout کر اور آگے بڑھنے کو تیار ہے ایک بڑھ پرشان تا چیک کریں گے اس کو PNC انفرا کو بڑھ اگر بڑھ سسٹین کریں 400 کے اوپر 405 کے اوپر تو آپ کو comfortably جو لیویل چیئے 445 460 کے ایک چیز میں آپ کو رو آج کے نوٹس کرا آج نیفٹی نے جو open کیا ہے open کا level سن نا گمبیر گمبیر تا سے 22 53 پن کا اور آج کا جو ہائی بنا ہے 22 81 کا یعنی کھلنے کے بعد صرف 30 پوائنٹ اور چلا اور اس کے بعد کچھ خاص بڑا موو آیا نہیں مارکٹ تھوڑا رک گیا ہے قریب آدھا گھنٹا ہو چکا ہے آج سے بینک نفٹی بینک نفٹی نے open تو 47 کے نیچے کیا تھا 47 890 پہ ہائی بنایا ہے 48 130 کا اب یہاں سے وہ بھی تھوڑا رک رہا ہے اپنا ہائی بریک نہیں ہو رہا تو پہلے آدھے گھنٹے میں جو ہائی بنے ہیں کیا یہ آگے کیری فورڈ ہوں گے کیا یہ ہائی اور کانٹینی ہوں گے اس پہ میں کوئی پوزیشنس کو صرف آج بچائیں جنہوں نے بھی گیپ لیا ہے جنہوں کے باز اچھے پروفیٹ تھوڑا واپس سے ریویو کریں اس کو جی دیفنیٹی ڈیمپی جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو گیپ اپنی کے بات سیلنگ پریشر کا نظر آرہا یہاں پہ پروفیٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا چانس سکم لگ رہے ہیں جتنا سپورٹ کے پاس آسکتا آپ re-enter کر سکتے ہیں رینیشیل کر سکتے ہیں لانگ کو بینک نفٹی میں بریک آؤٹ تھوڑا دھیرے سا آئے گا 48,500 کے اوٹر بینک نفٹی میں بریک آئے گا بات وہ موسٹ لائکلی آج یا کل دن میں نہیں ہوگا وہ دیرے دیرے چلے گا سو موسٹ لائکلی ٹوورڈ سا ویک end آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک لفٹی بریک آؤٹ آئے آئے آس لانگ از 47,500 کو بریک نہیں کرتا ہے سو سپورٹ کو hold کیجئے stop losses سکتے ہیں اور اس کو ایک بار آپ hold کر سکتے ہیں دونوں indices میں ابھی بھی مومنٹ اور مومنتم تھوڑا سا باقی ہے ٹھیک آل رائٹ یہ تو ایک ایک ویو رہا ایک بار قویق لیتے ہیں گرانگ اس پورے سال میں کئی ساری بروکنگ برمز کی انشورنس کاؤنٹر پر انشورنس پیس پہ اچھی ویو ریپورٹ بھی ہیں بجٹ میں بھی ایسی بات کی جا رہی کہ شاید ہو سکتا ہے تھوڑی سی بی پیل کٹیگری کچھ اور آناؤنس منٹس آ سکتی ہیں آپ انشورنس پیس پہ اور آپ LIC کو بھی اس میں چوس کر سکتے ہیں انشورنس پیس میں بھی اپنے IPO کے بھاؤ سے نیچ ہے اور باقی جو جیو بیما سے جڑی بھی کمپنی ہے LIC کے ساتھ ساتھ SBI Life HDFC Life اور ICC Group یہاں پر خریداری کی رائے ہے اور ہمارا انمان اور آقلن یہ کہتا ہے پریانکہ کہ لوگوں لوگوں کی جو سمجھ ہے اب سدھر گئی ہے مہاماری کے باد بڑے Assured سم لے رہے ہیں اس کے لئے premiums بڑے دے رہے ہیں اور Life Insurance جیو بیما کمپنیوں کی جو آئی ہے وہ سدھر رہی ہے اور Non-Life General Insurance میں ICC Lombard یہ نام پسند آتا ہے اور اگر آپ Insurance Sector میں نیویش کرتے چیزیں بہت چینج ہوئی ہے لوگوں کا mindset چینج ہو ہے اور آپ کو stock specific Lombard پسند آتا ہے بہت بہت شکریہ اور آنگ سمیں دینے کے ستریند دکھا ہے انڈیکس کو بھی ایک موف کرنے کی پوری اس کی داغت لگی ہے stock جو ہے اپنے ایک اچھے سپورٹ کو بھول کر رہا ہے تو آپ دیکھو گے کہ پچھلے دن کا جو ہائی ہے اس کے آس پاس کھڑا ہے بھی تو یہاں پہ مجھے کوئی ڈر والی بات نہیں ہے اس کنسولیڈیشن اف کافی نچرل ہے کیونکہ پچھلے دیکھ ہی کافی تیزی دکھا تھا تو میری رائے رہ گی کہ اپ اپ دو کی طرف ریل کرتے رہے اپنا stop loss next جو امیجیٹ لیویل ہے وہ اٹھائی سو تک کے لئے بنتے ہوئے دکھ سکتے سکتے رہے سکتے رہے سکتے رہے سکتے الگ الگ سٹاکس پر آپ دھان رکھیے گا ہم میں فر سے بولوں گا انڈیس ہو سکتے آپ کو ایک رینج میں illusion کریں تھوڑا وہ تر جس منٹس کریں بڈ آپ کو سٹاکس ملیں گے آر وی اینل بھی اسی طرح سی category اگر آپ منٹس اور quarterly chart دونوں دیکھیں تو دیفینیٹلی ایک extension of the trend ہے سکٹمبر کا high سٹاکس سکس آگے بڑھا ہے لیکن جس تلکی سے consolidation کے بڑھا ہے یہاں سب سے cause of concern ہے وہ volume ہے کیونکہ سکٹمبر مہینے کے onward سے volume جی وہ گرتے جا رہے ہیں مدھل chart کے اوپر اور price increase ہو رہا ہے تو یہ دائیورجنس کی بڑھا سے میں یہ کہوں گا کہ فریش پوڈیشن یہاں پہ میں recommend نہیں کروں گا کیونکہ risk reward ratio favorable نہیں ہے اور volume کا support نہیں ہے پہن کہیں distribution کی pattern ہمیں لگ رہی ہے تو یہاں پہ entry allowed strong movement واپس سے دیکھنے کو مل رہا ہے صبح بھی ہم نے آپ کو data analysis کر کے بتا تھا کہ railway counters کو ignore نہ کیجئے گا ہماری مجبوری کیا کہ ہمارے پر زیادہ railway کاؤنٹر فیوچرز میں available نہیں ہے جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی IR CTC وہ بھی قریب 10% اوپر ہے حالان کی اس کے علاوہ جو کیش کاؤنٹر اس میں بس کافی زیادہ ہے IR FC RV NL جیسے میں نے پتا کیا ایک بار اگر آپ دکھانا چاہیں تو ایک اور کمپنی ہے جس بار چرچہ کم ہوتی ہے لیکن یہ بھی کافی اچھا ریٹن آپ کو دیتا ہے ہیپی یس مائن پہ ایک بار آپ کی آنا ہے تو ایک ہزار کے اوپر ویکل کلوزنگ ہوگی تو ہی آنا ہے پھلا آپ وہی ڈارگیٹ رکھیں ایک ہزار کا ڈارگیٹ اور 935 کا stop loss رکھے بھائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈن آپ کو میں ایک اور جان کر رکھ بھی رہا تھا میں نے آپ کو نوٹیس بھی کر رہا تھا اب میں آپ کو نفٹی اور بینک نفٹی نوٹیس کرا رہیتا ہوں بینک نفٹی 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 جیسے اس نے 48 بریک کیا ساری کالز ایکٹیو ہو گی تھی ایسا نہیں کہ کالز کے پریمیم گم ہو گئے کالز کے پریمیم ابھی بھی ہیں بٹ وہ تھوڑا سا نیچے ہوئے ہیں اگزامپل کے لیے جیسے میں نے 48 زر کی کال لگا رکھ رکھے اپنی سکرین پر ابھی وہ 28 چل رہی ہے اس سے پہلے تک 325 30 بھی لگا کے آگئی تو آپ کو ہو سکتے واپس ایک ری انٹری کا موقع میں مل جائے یا پھر اگر آپ کو پورا ٹرسٹ نہیں ہو رہا تو جہاں پہ ٹرسٹ اور کلیریٹی نہ ہو بزار میں چھوڑنا سب سے بہتر چیز ہوتی ہے تو پھر فرس جائیں گے آپ پھر غلط سٹیپ آپ سے ہو جائے آگے بڑھیں تو کچھ ہمیں ایک آپ شیئر میری لسٹ میں اور بھی چل رہا ہے او ایف ایس 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 ایبا شیوانگی آپ اس کو چیک کریں گے ایس 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 ٹھیک ہے گورانگ سر مارکٹ میں نا ایک چرچہ چل رہی ہے آئل مارکٹنگ کمپنیس کو لے کر کہ یہ ری ریٹ ہو رہی ہیں اگر موڈی سرکار ریپیٹ ہو گئے تو پھر تو یہ شاید اور ری ریٹنگ کی کینڈڈ بن جائیں گے لیکن جب تک سرکار ریپیٹ ہوتی نہیں چناو ہوتے نہیں ایک خبر اور آنا باقی ہے خبر یہ آ سکتے کہ سرکار کبھی بھی موقع دیکھ کے یا آئل مارکٹنگ کبھی بھی موقع دیکھ کے کچھ دام گھٹا سکتے ہیں پیٹرول کے اور ڈیزل کے یہ کنزیومرز کے لیے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بیلنشیٹس کے لیے اتنی اچھی بات نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا یا پھر اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں یہ نیا بھارت ہے نئی آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں ان سب چیزوں کا فرق نہیں پڑتا قرآنگ سر آپ ہیں تو آپ سے یہ سوال آئل مارکٹنگ کمپنیز اوہ ٹھیک ہے قرآنگ سر سے بات تو نہیں پائے گی ایک کام کرتے ہیں پھر یہ فنڈمنٹل کو نا جرہا ٹیکنیکل میں کنورٹ کر لیتے ہیں میں پھر اس طرح کسی نہیں پوچھتا پھر میں جرہا سونی پٹناک سے دوسرے درگے سے پوچھتا ہوں سونی اس میں سے کونسا شیئر ایسی ہے جس میں فٹیگ جس میں تھکاوٹ آپ کو نظر آ رہی جرہا میں کوئی یہ بتاؤ آپ جی دمپی جی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو سارے سٹوکس کافی اچھی سے چلے ہوئے ہیں تھوڑا سگر فٹیگ ہم کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو وہ ہے ایو سی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریزیسٹنس کے پاس آ گیا ہے یہاں پہ کافی اپنوو چلا ہوا ہے بات ایک ریزیسٹنس ہے اس کا ہندرڈ تھرٹی ایٹ کے طرف سو آج کبھی ہائی اس نے ہندرڈ تھرٹی سیون کیا سپاس ہی مارا ہے سو جب تک وہ ہندرڈ تھرٹی ایٹ کو کروس نہ کٹ ہے توڑا یہاں پہ آپ کو ہرکی سی پروفٹ بوکنگ نظر آ سکتی ہے ایک ہندرڈ تھرٹی لیول کا آپ نظر دیکھ سکتے ہیں اگر یہ نظر آپ کو یہ لیول آتا ہے ہندرڈ تھرٹی تو آپ یہاں سے بائی اور ڈپس کی ایک سلا رکھ سکتے ہیں سو یہ کافی اچھا دے گا ہندرڈ تھرٹی ہندرڈ تھرٹی ایٹ کے رینج میں اچھا رینج ہے اس کا جو کی امپورٹنٹ سپورٹ ہے وہ 1.25 1.24 کے لیے رینج پہ بیٹھ رہا ہے سو جتنا آپ سپورٹ کے پاس اس کو اکیومیلیٹ کریں گے اتنا بیٹر ہوگا سو ایک بار یہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈپ نظر آئے گا سو ڈپ میں آپ بائی کیجئے ری انٹر کیجئے وہاں سے دوبارہ گھوم سکتا ہے ٹورچ 1.35 1.35 یہ بات تو سچ ہے کافی حد تک جیسے بائی زار کے اوپر آتا ہے نفٹی ایسا نہیں کہ پہلے نہیں آ چکا ایک بار پہلے بھی ہم نے ایک اٹیمٹ لی ہوئی ہے لیکن جیسی آتا ہے تو یہاں پہ بار بار سیلنگ کا پریشر انٹر اڈے میں ہی دیکھنے لگتا ہے یا پریشر آنے لگتا ہے اب آپ دیکھو نفٹی آلموسٹ نائنٹی سکس پوائنٹ ہے پوائنٹس میں اس نے کتنا کھویا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہتا ہوں ابھی قریب نبھے پوائنٹ ہے اور اس نے کھویا ہے قریب قریب ستر سے اسی پوائنٹس اوپر اس لیول سے نیچے ہم چلا دیتے ہیں فال فروم ہائی کر کے آپ چلا دیجئے ڈیس فروم فال فروم آئی آپ کو یہ اسی پتہ لگ جائے گا ایٹی سیفن پوائنٹ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر پرشاند ایک خطرناک سی کول آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسی میں کوئی نفٹی بائیزار کے اوپر ملے میں نفٹی کو ہیچ کیسے کروں نفٹی کو بیچ دوں یعنی کہ انڈائیسز کو بیچ دوں طریقہ یہ ہو سکتا ہے یا پھر میں کوئی پٹ کو پلس کر کے چلوں اب بائیزار کے اوپر جب بھی بازار چلے گا میرے پاس ایک پٹ ہونا انیوارے ہیں کمپلزری ہے ہونی ہی چاہیے نہیں میں ایسی کوئی بھی سٹرائٹس نہیں کروں گا ہم ایک بہت بیسک لیول کروں گا اگر آپ دیکھو اور نفٹی کے فیوچرز کو تو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں ابھی کے سبچپ بائیز ازار سولہ بائیز ازار پندرہ تو آپ کے پاس اگر پہلی بات تو آپ اگر صوبے کے ہائی جو بلے تھے وہ دیکھیں وہ آلموست بائیز ازار ایک سو پہ تھے تو آپ نے اسی وقت ٹریل کر کے بائیز ازار پچاس کیا اسپرز بک ہونا چیئے تھا اگر ابھی بھی نہیں ہوا تو آپ کا سٹاپ لاؤس ہونا چیئے اکیس ازار نوہ سو پچاس ٹوینٹی ون نائن فیفٹی ایک لوجیکل اپروچ اگر یہ لیول بریک ہوتا ہے آپ کے پروفیٹس بک ہو جانے چیئے میں ایک سٹرانگ موں میں جہاں روز آپ کو آپ کو مل رہا ہے میں کوئی پوٹ پورٹ فولیو میں نہیں رکھوں گا انفاکٹ میں لوجیکل ہی پروفیٹس بک کرتا جاؤں گا ہر لیول پہ اور اب میں ٹرائے کروں گا کہ میں کیس میں آکے ویٹ کروں ایک نیکس ڈیپ کے لیے میں نا آپ کا ساری ڈاٹا کے ساتھ دیکھوں میں تو اپن رہتا ہوں بالکل جو میں کوئی ڈاٹا کہتا ہے میں تو صرف وہی ہونے اور بولنے کی کیپیسیٹی بھی رکھتا ہوں اور وہی ایکسپورٹ سے بھی پوچھتا ہوں کچھ کچھ ایسے شیئرز بھی ہیں جہاں پر میں کوئی اکھڑا ویکنیس بھی دکھ رہے شروعاتی ڈاٹا اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس میں سے ڈکسن ٹیکنالوجی ایک بار آپ دکھا سکتے ڈکسن ٹیکنالوجی دکھائیے آپ آپ دکھائیے آئی سی پرو آپ دکھائیے برٹینیا آپ دکھائیے جی ایم آر انفرا آپ دکھائیے سن ٹی وی یہ ایسے سب ہی شیئرز جس کے بارے میں بھی میں نے چرچہ کی ہے یہ سارے شیئرز ایک بڑے جیسے سکرین پر دیکھیں گے آپ کو شروعاتی ان میں اتنی پاور ہے اتنی سٹرانگ نہیں دکھے گی میں دو شیئرزز میں سے پکڑ لیتا ہوں فرس سے ڈکسن ٹیکنالوجی اور دوسرا پکڑتا ہوں آئی سی پروڈینشل ٹھیک ہے آئی سی پرو کے نام سے ملے گا مدیش جیرہ دونوں کے بارے میں بتائیے آپ کو ان میں ویکنیس کتنی دکھتی ہے سٹرانگی میں کوئی چیک کروانی ویکنیس پتہ کروانی ہے آئی سی پروڈینشل کے بارے میں بات کریں گے تو آئی سی پروڈینشل کے 505 تک کیونکہ بیلی چارٹ کے پر 27 اکٹوبر کا جو نوٹا وہ 505 تھا اور وہاں سے ہی باؤنس ملا اور شٹاپ گیا 572 تک اس کے بعد ایک کریکشن آئی اس کے بعد پھر سے بارٹم میں نا 505 کا اور ہم یہاں پہ ہے تو میرے حساب سے bottom formation کی پروسیس چاہلو ہے سو آئی سی ایسے پروڈینشل کے اوپر میں شورٹ کرنے کے ریکمنیشن نہیں کروں گا لیکن اگر آپ ڈکسن ٹیکمنوجی کا چارٹ دیکھیں تو وہ ایکزیپ بھی بھی پریت ہے پچھلے چار پانچ ویک سے جو ٹاپ فارمیشن ہے وہ کروس نہیں کیا ہے اور ٹیپیکلی پچھلے تین ویک سے جو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں ہوگو تا ہے triple top formation فارم ہو ہوا ہے at 6619 29 دیسمبر کا ہائی تھا 6619 sorry 5th of january کا ہائی تھا 6585 اور current win کا ہائی ہے 6600 تو میرے حساب سے 6619 کے شپاپلاوز سے اگر شورٹ کرنا ہے تو definitely یہ لیول پہ ڈکسن ٹیکنولوجی کو شورٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے متیش بہت شکریہ آپ کا آج آپ صبح سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ thank you very much آج اپنے سمیں نکالا اور سونی آپ کا بہت بہت شکریہ thank you very much شیوانگی آپ کا بھی شکریہ thank you very much آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا پرشاند جی کو تو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تھوڑے دیر میں لیکن اس سے پہلے ایک کام کرتے commodities کا ایک چیک لے لیتے ہیں کیونکہ دس بچ چکے اور وشمہن بھی بہت ساتھ جڑ چکے تو مارکٹ سے 10 with commodity وشمہن کے ساتھ ایک بار چیک کر لیتے ہیں میرے دو دشک سے زیادہ نبخ سے سمجھئے اور جانئے اس بجٹ کی ہر بات پیٹیناو سوڈیش پر دیکھئے بجٹ دو جار کیو بیس وکاس کی گیارنٹی عام آدمی کے حیطوں کا خیال دیش میں امرت پار بجٹ سے ایکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گیارنٹی اب کی بات پیٹیناو سوڈیش پر دیکھئے بجٹ دو جار کیو بیس وکاس کی گیارنٹی نمازکار سواگت ہے آپ کا کموڈیٹی دس بجے دس منٹ میں جہاں شروعات کریں گے ٹاپ ٹین ایگری کموڈیٹیز کے ساتھ آج کس طرح کا ایکشن ایگری بازار میں دکھ رہا ہے سب سے پہلے جیرے کی اگر بات کریں جہاں پر چار سال میں سب سے زیادہ بوائی کے جو جو ایریا ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے گجرات میں تو پچھلے سال کے مقابلے ایک سو ساٹھ پرسنٹ زیادہ ایریا میں بوائی ہے اور یہی وجہ کی لگاتار گرابر دکھ رہی ہے مارچ وائیدہ چبیس ہزار اور جنوری کا وائیدہ اٹھائیس ہزار تک گر کر آ چکا ہے جیرے کے بعد اب بات کرتے ہیں حلدی اور دھنیا کی حلدی تیرہ ہزار کے نیچے ہے بائی ایکٹیوٹیز کافی کم ہو گئی ہے اس سے یہاں پر ساف طور پر دباو وائیدہ میں بھی دکھ رہا ہے دھنیا کی بات کریں تو دھنیا میں بھی سستی دکھ رہی ہے سات ہزار سات سو کے آس پاس اپریل کا وائیدہ ہلکی نرمی یہاں پر دکھ رہی ہے سٹوکسٹ اور کسانوں کے پاس مال کافی زیادہ ہے گوارگم تیجی اب دھے دھرے لوٹ رہی ہے ایکسپورٹ ڈیمانڈ بھی اچھی ہے دس ازار آٹسو پچاس کے اوپر آج ٹریڈ ہو رہا ہے گوارسیٹ کی بات کریں تو پانچ ازار پانچ سو پچاس روپے کے اوپر یہاں پر بھی آوق میں لگتار آرائیبلز کم ہو رہا ہے منڈیوں میں اس سے یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے کچھ اور ایگری میں کیسٹر جہاں پانچ سو پچاس ہاجیر میں اچھی ڈیمانڈ ہے ہی اور وعدہ میں بھی ہلکی خریداری دیکھ رہی ہے کیسٹر کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کپاس کی اور سن فلاور وائل کی سن فلاور وائل آٹسو پچاس کے اوپر ہے دھیرے دھیرے خریداری یہاں پر لوٹ رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں شیپنگ کو لے کر چینٹا ہے فریٹ کاشٹ اوپر جا رہا ہے اس سے بھی یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے کپاس اور کپاس کھلی کپاس کھلی کی بات کریں تو ستہائیسو کی اوپر ہے انسیڈی ایکس کا پربری کا بائدہ ہلکی تیجی دیکھ رہی ہے دائرے میں ہی کاروبار ہو رہا ہے کپاس انسیڈی ایکس پر اپریل کا بائدہ ہے پندرہ سو چالیس کو اوپر ہے ہلکی تیجی ہے دوزار تیس چوبیس میں سی آئی کا نمان ہے کپاس 311 لاکھ گانٹ رہ سکتا ہے جو فلیٹ ہے اس سے پچھلے سال کے آس پاس ہی ہے منتوائل کی بات کریں تو 920 کے آس پاس منافع بصولی یہاں پر ہلکی دیکھ رہی ہے دائرے میں کہہ سکتے ہیں منافع بصولی نہیں دائرے میں کہہ سکتے ہیں چلی اپنے میمان سے بھی آپ کو پریچیک کر با دیں ہمارے ساتھ پرو انٹیلی ٹریڈ سرویسز سے دینیش سومانی جی ہے سومانی جی بہت بہت شکریہ ایٹی ناؤ سوڈیش کے لیے وقت نکالنے کے لیے سب سے پہلے جیرے پر ہی بات ہوگی چار سال میں سب سے زیادہ رقبہ 160% زیادہ ایریا میں گجرات میں بھوائی راستان میں 25% زیادہ ایریا میں بھوائی کیا اور گرابر دکھ رہی ہے آپ کو جیرے میں یہ بالکل ایکسپیکٹیٹ تھا وشمون جی کہ جیسے ساتھ اس کے بھاو بھلے تھی پہلے سال میں بھوائی تو اس کی بڑھنی تھی بٹ انمان کے حساب سے بہت زیادہ بھوائی بڑھ گی اور اسی کے چکر میں یہ ریٹس آ گئے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے اس پٹکل ریٹ میں میں آپ مارچ کونٹریکٹ کی بات کر رہا ہوں 26 یار کے اندر کا کوئی بھی ریٹ اگر آپ لیتے ہو تو یہ اگلے سال کے حساب سے چار سے پارٹ میں اگر آپ نیویش کرنے کا دائرہ بناتے ہو تو مجھے لگتا ہے بہت یہ اٹریکٹیو ریٹ ہے پچیس نو سو پچیس نو سو ساٹھ کی آس پاس کا مارچ کونٹریکٹ نشطہ سے ایک بائن کا اچھا اثر ملے گا اور مجھے لگتا ہے آنے والے تین سے چار میننگ ایک بار دوبارے تیس گیار کا لیول چھوڑنے کا پریاز کرے گا تو پٹکلر اس لیول پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر نشطہ سے کھریداری کرنی چیئے پائٹلائن کافی کھالی ہے اور پورے جو ٹریڈرز ہے یہ ویٹ کر رہا ہے مارکیٹ میں ریول جاتی ہے تو ہم پرچیس کرنے کیلئے ویٹ کرتے ہیں 26,000 کا لیول دیکھے تو آپ کھریداری ضرور کریں تین سے چار مینن کا بھیو رکھے آپ کو اچھی تیزی یہاں پر اچھا مناپہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا حلدی کی بات کرتے ہیں حلدی سے کھریدار گیاب ہوتے اب دیکھ رہے ہیں تیرہ جار کے نیچے آ چکا ہے کیا موقع ہے کیا تیرہ جار کے نیچے کھریداری میں جی بلکل یہ بلکل موقع ہے بارہ سات سو بارہ نو سو کا جو لیول ہے یہاں پر کھریداری کرتے ہیں تیرہ چار سو تیرہ آٹ سو یہ آنے والے سمجھے میں جلدی دیکھنے مل سکتا ہے سارے جو پریڈرز ہیں یہ جیرے کی مندیل سے بھہبیت ہو چکے ہیں اور اسی کے چلتے یہ ایکسٹراب ڈیماند کریٹ نہیں کر پا رہے مارکیٹ میں یہ ہنٹو ماؤٹی سیچویشن چل رہی ہے اور اسی کے چلتے یہ تیرہ جار کے اندر کا لیولز ہمیں دیکھنے مل رہا ہے لیکن آنے والا سمجھے ہلدی کے لئے بہتر ہے مجھے لگتا ہے کہ بارہ سات سو بارہ نو سو کے ریج میں بھائی کرنے میں کوئی دکھت نہیں ملے گی تیرہ چار سو تیرہ آپ کو جلدی آپ کو دیکھنے ملے گا بارہ جار سات سو سے بارہ جار نو سو کے آس پاس آپ یہاں پر حلدی میں خریداری کر سکتے اور دھنیا کو لے کر کیا آؤٹلوک ہے پھر دھنیا میں سوئنگ کم ہے اگر ہم دیکھتے کہ جیرے میں سوئنگ بڑھ کر ہے باقی ساری کمود سوئنگ بڑھ کر ہے اچھا اثر ملے گا دوبارہ آٹھ ہزار چالیس بیار سٹو کے لیول ہمیں جلد دیکھنے ملے گی چوہتر سو کے سٹوپ لاؤس مینٹین کیا جا سکتا ہے چوہتر سو کے سٹوپ لاؤس کے ساتھ چہتر سو بیچ چہتر سو چالیس کے آس پاس دھنیا آپ خرید سکتے ہیں ایک ہی چندہ ہے وہ ہے کیری اوور سٹوک جو ہے سٹوک اسٹ کے پاس اور کسانوں کے پاس ہے باقی جو باقی فنڈامنٹل سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں پرائیسز کو اب بات گوارسی گوارگم کی کر لیتے ہیں یہاں پر بھی آرائیوالز اب دیر دیر منڈیوں میں کم ہو رہے ہیں کیا فائدہ ملے گا یہ جو تیجی دکھ رہی اور آگے بڑھے گی اب جی بلکل طور سے اس کی فچل تو بلکل کم ہیتی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا لیکن جو مو بھنگ ہو گیا تھا کسانوں کا جس کے چلتے بازار میں جو آرائیوالز ہے یہ پچاس ہیار بیک پچاس ہیار بیک دیلی آنے لگی اور اسی کے چلتے جو مارکٹ میں پینک سے نیچے چکا ہے اب جو آرائیوالز یہ پندرہ ہزار کٹے پر آ کر رکھ گئی ہے اور مارکٹ میں جو ہے اس میں ڈیمانڈ دیکھے جا رہی ہے صداف تو کافی اٹھا ہے باون سو چالیز جو کانٹریک نیچے گیا تھا دوبارہ پچپنسو کے اوپر ہے ڈائیسو روپے کا اس میں آرڈی اچھا دا چکا ہے مجھ لگتا ہے کہ پروری کانٹریک پچپنسو دس کے آس پاس اگر ملتا ہے تو دوبارہ ہم پھرداری کر سکتے ہیں چھپپنسو چیلیز کے لیولز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں اور اگر آپ تم ایک بات بتاؤ چھپپنسو بیس کے اوپر اگر 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 کلوز آتی ہے تو اٹھاوٹسو چالیس اور چھہ جار بیس کے بھی ہمیں آف سائیڈ لیولز دیکھنے مل سکتے ہیں ویلیم سے اس میں کافی صدا رہا ہے پہلے دو تی چار دنوں میں مجھ لگتا ہے اگر مومنٹم برقرار رہا تو یہ بھی ایک اچھا کانٹرپ بھی چھپکتا ہے چلی اب بات کر لیتے ہیں کپاس اور کپاس کھلی کی کپاس کو لے کر خبر یہ آ رہی ہے کہ یورپ میں جو فریٹ کاؤسٹ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں بھارت سے بھارت اور یورپ کے بیچ میں تو وہاں پر جو کانٹریز ہیں وہاں سے وہ لوگ امپورٹ کرنا زیادہ فریفر کر رہے ہیں تو کیا اس سے بھارت کے ایک اپاس مارکٹ کو نقصان ہوگا کیونکہ یہاں بھی ملو کی ڈیمانڈ کافی کم ہے کیا لگ رہا کس طرح کا مارکٹ آپ کو دکھ رہا ہے اور ٹریڈرز کے لیے کیا صلاح ہے یہ اس میں فصل کمزوری کی بات بار بار آ رہی ہے لیکن جو پریزز اگر ہم دیکھتے اس کو دیکھتے سنکیت نہیں ملتا کی فصل اس میں بہت زیادہ کم ہے اور آرائیوال جو اس میں نیرن پر آ رہی ہے پورا سال جو رین گونڈ ایکٹیوٹیز میں چل رہا ہے این سی ڈیک سپریل کانٹریکٹ کے کر میں بات کو جو پندرہ سو پاش نیچے آتا ہے اگر کفاس کھلی کی اگر میں بات کروں تو کفاس کھلی میں لیچے طور سے کچھ نہ کچھ ایک بار ہے یہاں سے دوبارہ بائیں آ سکتی ہے ستہ ایسو کے اندر کے لیول فروری کانٹریکٹ کے لینے لائک ہے ستہ ایسو پیسک کے لیولز ہمیں اپسائی ڈیکھنا سکتے ہیں اور چھبیس سو چالیس چھبیس سو ساٹ کی ایک بیز بنا سکتا ہے مارکٹ تو مجھے لگتا ہے ستہ ایسو کے اندر کے لیٹ ایک بار بائیں کرنے کا اچھا سکتے ہیں سومانی جی مہنگائی میں جو پی پی آئی کے نمبرز تھے وہ کافی بازار کو سپورٹ کر رہے تھے گولڈ اور سلور کے مارکٹ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ تیجی کنٹینیو ہوگی اور ایک تو جیو پولٹیکل تناؤ ہوئے ہی اسے بھی سپورٹ مل رہا ہے گولڈ سلور آپ خرید کر جائے یہ بلکل جیو پولٹیکل تنچن سے اس کو فرائیڈے کو اچھا سپورٹ ملا ہے اور اگر آپ میں بات باؤ کی انٹر سیٹ کی جو بات پی پہلے جو 63 تکا تھا کی سارے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ کی 63% مارکٹ میں کٹ ہوگا پھر 56 ہوا اور ابھی جو یہ فگر ہے 78% لوگ اگر انٹر سیٹ میں کئی بھی کٹ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے سکراتما سنکیت گولڈ کی لئے ثابت ہوگے تھوڑی پرائزز آلرڈی جیادہ بل چکی ہے ایک ڈپ کا انتظار کریں انٹر سیشن میں مجھے لگتا ہے 63% 366 364 کی رینج اگر ملتی ہے تو ایک اچھا خریداری کا اثر ملے گا دوبارہ آئیے ملے گتا ہے کہ 648 تک کے لیول سے بھی دیکھ سکتا ہے اوکے یعنی گولڈ اور سیلور آج کے لئے خریداری کی رہا ہے دینی جی کی طرف سے شکریہ سومانی جی آپ نے وقت نکال ہی لیکن بازار پر منال سنگ ہوں گے ہمارے ساتھ ان کے انڈیا کے بریک کے بعد نمسکار آم آدمی کے ہیتوں کا خیال دیش میں امرت پار بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گیارنٹی اب کی بار چلی آگے بڑھتے آج مارکٹ مہارتی سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہے منال سنگ انکری ایم سی کے سی جو ہمارے ساتھ زوم پہ نہیں بلکہ ہمارے سٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ جن رہے ہیں بہت شکریہ منال آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آنے کے لیے دنی منال آج ہم نے 22000 کا ستر بھی نفٹی پہ کروس کیا ایک حصہ بزار کا بزار مہنگا ہو رہا ہے اور آپ کو کوشش رہنا چاہیے دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ سپیریئر ارننگ گروہ اور اکنومک مومنٹم کی اوپر یہ ریلی آ رہی ہے تو جسٹیفائیڈ ہے اور آپ کس سائیڈ آگ آرگیومنٹ میں بہت ہی ٹرکی سوال ہے لیکن اب دیکھئے انڈیکس دو تین پرکار کے ہیں جو جیدہ تر فالو کیے جاتے ہیں نفٹی رہا ہوں کی نیستر چھوٹے جائیں اور یہ رکھنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نیویشک یہ ہمارا کرتو ہے کہ ہم ڈھونے کی وہ ایسے کون سے بزنس ہیں جن میں invest کر کے ہم اس انڈیکس کو بیٹر کر سکتے ہیں کئی لوگ انڈیکس سے کئی بار نیچے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں کئی بار اوپر جانے سے پریشان ہو جاتے ہیں یہ میرے خیال سے emotion control کرنے کی ضرورت ہے focus بنائے رکھنا چاہیے focus earnings پہ ہونا چاہیے earnings are the determinant of future returns تو میرے خیال سے وہ بہت important ہے کہ digress نہ ہو just because sensex level پہ ہے یا نفٹی کسی level پہ in fact اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو distract کر رہا ہے index بنائے index بنائے جی رہے اپنے پورٹفولیو کی اور versus that آپ کا پورٹفولیو کیسے valuation پہ مل رہا ہے اگر ہم current earnings دیکھیں ساموہی level پہ index level کی earnings expectation کو میٹ کری ہیں شیطری level پہ چیزیں الگ رہی ہیں اوپر کہ نیچے ہم ایک نئے earnings season میں ہے ایٹی بیل ویڈرز کا result آب ہی چکا ہے مکس ہے لیکن largely expectation سے better ہے لیکن absolute numbers آپ کو تھوڑا سا surprise کریں گے تو expectation کا mismatch ہے going ahead clearly میرے خیال سے long term trajectory domestic businesses کی better ہے اور وہیں پہ major focus رہے گا but ایٹی بھی اور export oriented businesses بھی اٹریکٹیو ہے particularly کیونکہ US میں recovery کا expectation بن رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ شاید ریٹس نیچے آنے کی بات ہو رہی ہے لیکن nevertheless جو recession کا پہلے لوگوں کو ڈر تھا participants کو ایسا ایسا نہ ہونے سمبھاونا بڑھ رہی ہے تو ایک اچھا سائن ہے مرنال اس میں آپ نے کہ ایک to domestic sectors اچھا کر سکتے دوسرا جو export oriented ہم IT کو دیکھ بھی رہے ہیں services export اگر domestic themes اٹھانی ہو کیونکہ پیچھے جو triggers رہے چاہا انflation وہ is out to add commodity prices is out to end crude کے دھام دیکھیں وہ پچھلے سمیسے رینج میں ہی ہیں تو ایسے میں کون سے sectors ہیں جو اچھے کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک interesting input دیتا ہوں یہاں پہ کئی بار ہم لگتا ہے کہ آپ کے پاس choice نہیں domestic export آپ کو الگ لگ نام لینا پڑے گا میں آپ بولتا ہوں جیسے port دیکھیں ایک port ایک رکھنے کا شمتہ دیں گے وہ آپ کو ایک economic activity participation دیں جو ki import export کیونکہ جیسے trade بڑھتا ہے ایک ایک اچھا طریقہ ہے اپنا investment بڑھانے کا exposure بڑھانے کا کئی بار mentally block ہو جاتے ہیں کی domestic ہے تو ہم export نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں PLI PLI ایک manufacturing oriented incentive کیا گیا ہے لیکن اس میں export کا بھی play اور import substitution بھی ہے جیسے میں کہوں گا healthcare میں جو manufacturing PLI میں کافی اچھا space ہے جہاں پہ نیویشک اپنی choices پہ کس sector کو کتنی کتنی جو اگر آپ compliance لاب کرتے تو share ہی بتا دو پھر اور اچھا ہو جائے گا چلی چیز پکڑی لیکن میرا تحت پر یہ کہنے کہ اگر آپ مان لی جی ہو سکتا ہے آپ کوئی بیپار ہے یا کوئی service کرتے ہیں اچھا خاص exposure ہے اپکی earnings وہاں سے آتی ہیں آپ investment وہاں پہ ہیں تو آپ چاہیے تو اپنا ایک سوچ کانگ بنالی جی جس میں آپ non IT دیکھ رہا ہوں کہ people are getting so worried or so worked up on index اس سے distract کرنے کے لئے آپ چاہے تو first of all index کی طرف دھیان نہیں دے کیونکہ آپ business خرید index don long term business نیویش کرتے آپ اور آپ کوئی بھی set of stocks کو مان سکتے ہیں کہ ہم کو اس سے better کر سکتے منال میں آپ پورٹفولیو کی طرف دیکھ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ نے two wheelers میں کافی اچھا weight لیا ہوا ہے especially two wheeler جو tier 2 tier 3 towns or روریل میں use ہوتے ہمیں معلوم ہے بھارت کے دیشوں میں شادی ویہا کے ٹائم پر سیدھے two wheeler خری جاتا bride room کے دینے کے لیے اور وہ ایک family وحی کے لئے دودھ بھی ہیں کمرشل کے لئے بھی use ہوتا ہے اور اف کورس ٹرائیو کے لئے وہ سلو لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ two wheeler گاؤ میں بھکتا ہے وہ بھی دھرے دھرے ایک rebound سا رہا ہے آپ کے پاس hero moto ہے لیکن میں نام پہ نی جاؤں گا میں two wheeler category پہ آپ سے جان چاہوں گا یہ last leg gard ہے اوٹو میں چل میں ہوتی ہے اور semi urban area میں ہوتی ہے اور وہاں پہ valuations attractive تھے رورل میں stress رہا ہے پچھلا 3-5 سال میں لیکن میرے خیال سے rural incomes اور household consumption bottom out ہو گیا ہے ہم ایک election year میں already step کر چکے ہیں typically historically دیکھا گیا ہے کہ election time میں rural spending بڑھتی ہے اور ایک cyclical recovery rural income میں already دکھ رہی ہے بھلے commodity lead ہو یا کچھ اور reason ہو اور اس کا reflection rural household کے consumption pattern میں دکھے بہیویر دکھے گا transportation solution like two wheeler obviously اس کا ایک بڑا part کیا بہت شاندار بات کہ rural اس لئے stress نہ تھا کہ penetration بڑھ گیا نہیں but income stress رہی ریور ہو رہی اچھا point آپ نے بھولا میں آپ سے quick view بات ہو رہی ev ecosystem پہ بھی تو ev میں ہمارے بسے اچھ ev stocks ہیں ہمارے ic companies جو ہیں انہوں نے ev portfolios بڑے بنا لی ہیں کچھ نے اور تھوڑی جلدی پیور ev list بھی ہو جائے گی battery companies نے ev game کو بہت improve کیا اور ev related chemicals بھی آپ ev theme کو کیسے کھل رہے ہیں اپنے portfolio میں اور trigger scans میں بہت ہی ویلی پوائنٹ ہے from society policy and investment all three perspectives future of mobility is green no doubt about it اب دیکھئے وہ battery ہے کی hydrogen ہے کی کوئی combination ہے کی کوئی تیسری نئی technology ہے کیونک بیٹری clearly ایک ایسا مادھیم ہے جو acceptance پا رہا ہے hydrogen کے ابھی تک vehicles آئے نہیں ہیں سو بیٹری میں جو ecosystem ہے جیسے آپ نے پورا value chain کہا اس میں سب سے important میں کہوں گا cell manufacturing ہے جو largely china based ہے میرے خیال سے وہ space جب تک indigenize نہیں ہوگی تب تک ایوی کا large scale production and propagation india میں possible نہیں ہے سو میرے خیال سے سب سے important cell manufacturing battery manufacturing players وہاں پہ ہمارا focus رہے گا chemicals commoditized نہیں تو اتنا زیادہ focus نہیں لیکن designing capability چاہیے کوئی battery کوئی ایوی شاید جو جرمنی میں 400 km چل پائے یہاں کے weather کنڈیشن میں وہ شاید کم چل پائے گی تو یہاں کے لئے locally design کرنا پڑے گا اس کی endurance اور study capability الگ ہوگی اور اس کے لئے design capability اور manufacturing capability چاہیے بیٹری manufacturing cell manufacturing core focus ہے ہمارے investment ڈائیس اوکی آرائیت اسی کی ایک سی ایک رنوی رنوی لیکن یہ جو اب اس یہ vibrant gujarat سے جو outputs نکل کر آئے پلیس جو green hydrogen projects start ہونے کی بات رہی ہے بیس تیار ہو گیا تو 2023 میں اب اس سال reliance کے لئے کیا targets آئے کرنے چاہیے کیونکہ چھے ساک پرسن چلنے کے بعد ایک سپیکٹیشن اور بڑھ ہے سپیکٹیشن 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 ہم لوگ ریسپوند نہیں کرتے ہیں بات از سیکٹر ریلائنس ایک کال گورمریٹ ہے کافی سپیسز میں آئی بود سپیس کیا ہے جہاں پر سکوپ ہے ایکنومک ایکٹیویٹی کے ساتھ گروھ کرنے کا سکو ایویلویٹ کیا جائے گا اس میں ابھی بھی کافی آئی بود سی کاش فلو سٹرونگ ہے دیکن فند دیر انڈیور سو ایک پرومیسنگ بزنس ہے اینڈیکس کا لارج پارٹ ہے سو کلیرلی ایک پوزیٹیو ترژیکٹری رہے گا آرائیت مرنال بہت شکریہ سمیں نکال کے آنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو منافع آئی 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 کافی سٹوک اوپر سے تھوڑا گھٹے آئی آئی سٹیبلیز ہو رہے آئی 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 اگرنیس to book profit بھی آتی ہی بہت موٹے منافع اسی لئے بزار بڑھی ہاں انٹر ڈیو پھر وہاں سوڑی ریکاور رہا ہے لیکن کئی اور سٹوک سٹرنث بڑی آئی 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 موسیقی 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 تیزی کا زوردار پنچ لگا کر نئی اچائی پر پہنچا بازار اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ دن میں قریب پانچ دوڑا بازار شاندار شروعات کے بعد اوپری اسطر سے ہلکے ہوئے آئی ٹی شیئر انٹرادے میں پانچ سو انتیس روپے کا ہائے لگانے کے بعد وپرو اب پانچ پرسنٹ اوپر انفوسیس ٹی سی ایس اور ایسی ایل ٹیک میں ایک سے تین پرسنٹ کی بڑھت جیو فینانچل انجل ون کے نتیجے آج لسٹنگ کے بعد پہلی بار فیڈ بانک فینانچل اور سورج اسٹیٹ جاری کریں گے نتیجے ڈھائی پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ بی ایٹری ایل دو سو روپے کے پار نکلا این ایل سی انڈیا سے ایکوپمنٹ سپلائی کے لیے ملا پندرہ ہزار کروڑ روپے کا آرڈر ایمار پی ایل میں زوردہ تیزی جاری شیئر قریب گیارہ پرسنٹ بھاگا ایک ہفتے میں شیئر میں تیتیس پرسنٹ کا اچھال ریلوے شہروں میں زوردہ رفتار آئی ایر ایف سی تیرہ پرسنٹ کے اچھال کے ساتھ نیشکھر پر آوی این ایل میں بھی قریب اچھے پرسنٹ کی مضبوطی بندہ کوپ میں ڈھائی پرسنٹ کی تیزی نوامہ نے خریداری کی رائے کے ساتھ کوریج کیا شروع پات سو پچاس روپے کا دیا لکش اور میڈی اسسٹ ہیلٹھ کیر کا آئی پی او آج سے کھلا گیارہ سو اکھتر کروڑ روپے کا آفر فور سیل پرائیس باند تین سو سبتانوے سے چار سو اٹھارہ روپے کے بیچ گیارہ پجے آستھا جین سے جانیے آئی پی او پر سٹیق رنی تھی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں یورس ٹاکس اور میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیال اور بہت خاشو لے کر آئے ہیں جہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں بازار کی چوال کی دگج ایکسپرٹس کے ساتھ اور ساتھ ہی اس چو کی خاصیت ہم دیتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب تو اگر آپ بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس وقت ہمیں لائف سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو واتس ایپ کرنے کا جو ذریعہ ہے 9167329108 ہمارا نمبر جس پر اپنے سوال آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ واتس ایپ کر سکتے ہیں سیمیس کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ہی سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر فیس بک ہو ایکس ہو یوٹیوب ہو آسانی سے اپنے سوال وہاں پر ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں آپ کو ہم لائف ہمارے شو میں بھی شامل کریں گے جہاں پر آپ اپنے سوال ہمارے مہمانوں کے ساتھ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں کوٹک سیکیورٹیز کے امول اتھاولے اور ارہانت کیاپٹل کے ابھی شیخ جین آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری اس پیشکش میں اور چلیے یہاں پر ہم ایک بار بازار کا بھی چیک لے لیتے ہیں جہاں پر بائیس ہزار کے پار کاروبار ہو رہا ہے لگ بھگ ایک سو تیس انگ اوپر نفٹی میں سنسیکس ہم دیکھ رہے ہیں لگ بھگ ساڑھے پانچ سو انگ کی تیزی کے ساتھ پون پرسنٹ اوپر کاروبار کر رہا ہے بانک نفٹی تین سو چالیس انگ اوپر اٹھالیس ہزار کے اوپر لگ بھگ پون پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نیسی ایڈوانس دکلائن میں اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ بارہ سو شیر جو تیزی پہ ہے اور ایک سو تیہتر جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لالنشان کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے ٹاپ گئر نرز ہم دیکھ رہے ہیں اگر آئی ٹی پیک پر فوکس کرے تو یہاں ابھی بھی وہ ٹاپ گئنرز نفٹی کے اوپڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں پر وپرو لگ بھگ چھ پرسنٹ ایچ سی ایلٹیک دھائی پرسنٹ ایک مہینڈرہ دھائی پرسنٹ انفوسیس میں ہم دیکھ رہے ہیں دو پرسنٹ کی تیزی اس کے علاوہ او این جی سی میں آج تیر پرسنٹ کی تیزی ابھی فلحال دکھائی دے رہی ہے ایچ ری ایف سی بینک میں ہم دیکھ رہے ہیں لگ بھگ دو پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے اپولو ہاسپٹل دو پرسنٹ اوپر سپلا میں لگ بھگ سوائک پرسنٹ کی تیزی الٹرہ ٹیک میں ہم دیکھ رہے ہیں سوائک پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ کاروبار جہاں پر دباب ہے ابھی کے سطر میں ایچ ری ایف سی لائف لگ بھگ ہم دیکھ رہے ہیں تین پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا اتنا ہی نہیں ہنڈال کو آئی شر تاتا کنزیومر میں بھی ایک ایک پرسنٹ کے پار کی کمزوری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پاور گریڈ آدھے پرسنٹ کمزوری ادھانی پولٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پون پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے لیکن چلیے سٹاک سپیسیفک ایکشن تو ہم آگے بھی شو میں چرچہ میں لے کر آئیں گے لیکن امول ہمارے آج کے مہمان چونکہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امول آپ کے پاس میں آؤں گی بتائیے بازار کی چال تو کافی تیزی سے اوپر کی اور جاتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے تو ایف آئیس کی کوئی خاص بائن بھی آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی ہے اور ٹرگرز کے لحاظ سے بازار میں فیلحال ایسا کوئی بوسٹر ڈوز نہیں ہے جو یہ لیولز پر ہمیں لے کے جائے آپ کیسے پڑ رہے ہیں کویتا جی نمستے یہ جو چینج ہوا تھا جو آئیٹی انفوسیس کے ریزلٹ کے بعد جو مارکٹ میں جو سینٹیمنٹ چینج ہو گیا اسی سینٹیمنٹ کو اسی ٹیکشر کو مارکٹ نے مانڈے مارننگ کو بھی کیری کیا ہے اور اگر ہم ٹیکنیکل بیسس پہ دیکھتے ہیں تو ایک رینج میں تھا بیدار لاسٹ ویگ میں اور جو لاسٹ فرائیڈے وہ ایک رینج بریک آؤٹ ٹیکشر ہو گیا تھا اور وہ جو بریک آؤٹ کے بات آج منڈے بھی gap up opening ہوا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر میں لیول کے ساب سے اینڈیکس کو دیکھتا ہوں تو ایمیجیٹ بیسس پہ مجھے دیکھا ہے کہ بائیس ہزار ایک سو اور بائیس ہزار دو سو ایک میڈیم ٹرم کے لیے اچھے کاسے ریزسٹنس زون کے لیے کام کریں گے وایل ایکیس نو سو اور ایکیس آٹھ سو پچاس یہ ایک ایمیجیٹ سپورٹ لیول کے سپورٹس رہیں گے نیفٹی کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں آنے والے ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں تو مارکٹ چاہے اسی رینج میں ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں بانک نیفٹی کو لے کر آپ کے کیا ویوز بنتے پر دکھائے دے رہے ہیں یہاں پر اوپری لیول چارٹس کے انسار کیا پر ہے اور لوہر ایسسٹنس اگر ہم لیول جاننا چاہیں تو کیا ہوگا آپ نیفٹی بینک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ نیفٹی بینک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں امول جی نیفٹی بینک کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جی آئی ٹھنک جو آئی ٹی نے لیڈرشپ لیا تھا اور مارکٹ میں ٹریڈنگ مومنٹم جو پوزیٹیو سائٹ پر بنا ہوا ہے اب دیرے دیرے کہی جا کے بینک نیفٹی بھی اس میں کانٹریبٹ کر رہا ہے ایک بڑا دو ویک کا کریکشن ہو گیا تھا بینک نیفٹی میں اور ابھی ٹوینٹی دے سیمپل موونگ ایوریج کے اوپر بینک نیفٹی ٹریڈ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے آگے اگر بینک نیفٹی مارکٹ میں پوزیٹیو مومنٹم رہتا ہے تو بینک نیفٹی بھی کانٹریبٹ کرے گا دیفینیٹلی ایک سیمید دائرے میں ہے ابھی بھی تو ایک 48500 ایک پروشل ریزیسٹنس رہے گا جو اس کا پریویسٹ سٹاپ ہے اور اگر کوئی بولیس سیڈ میں فالو کرتے ہیں تو 20 دے سیمپل موونگ ایوریج یا 47750 آنے والے دینوں میں ایک سیکروسان سپورٹ لیول کا کام کرے گا بیلو 47750 اگر جاتے ہیں تو تیکشن جو سکتا ہے شاید تھوڑا سا ویکنیس اور بڑھ سکتا ہے بیٹ لارجلی اگر میں ابھی کا تیکشن دیکھتا ہوں ابھی کا فورمیشن دیکھتا ہوں تو ایک کئی نا کئی پوزیٹیو جو مومنٹ ہے میں وہ کنٹینیو رہنے کے چانسز کافی جازہ لگ رہے ہیں ابھی شایق جین بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور میرے ساتھ ہمارے شو کے آج کے پہلے درشک بھی اشوک کمار چھتیس گر سے فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں اشوک کمار جی نمشکار سر کیا حال چال نمشکار جی میڈم ایک دم ٹھیک ہے میڈم بتائیے آپ نے آئی آر بی انفرا کس لیول پر خریدا ہوا ہے سر میڈم ہم نے چھ ازار سیر 32 روپے ستر پیسے کے بھاو پر خریدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آئی آر بی انفرا اوکے تو میڈم اور آر وی این ایل آپ کے چینل پر ہی ہم نے سنا تھا کہ یہ ایک سو نبی کراس ہونے کے بعد لیجئے گا تو ہم نے ایک سو انکیامبے روپے ستر پیسے میں دو سو سیر لیے ہوئے ہیں ایک سو انکیامبے ون نائنٹی ون سیونٹی پیسے میں ہی ابھی آپ کے چینل سے ہی سنے ٹھیک ہے سر یہ بتائیے کہ دونوں آئی آر بی اور آر وی این ایل دونوں میں آپ کا نظریہ کتنا لمبا کتنا چھوٹا ہوگا میڈم کم سے کم چھ آٹھ مہنا تو ہم اور ہولڈ کر سکتے ہیں چھ آٹھ مہنا ہم دونوں کو ہی ہولڈ کر سکتے ہیں چل یہ ٹھیک ہے میڈم چاہتے ہیں کہ آئی آر بی ساٹھ روپے تک آئے اور یہ کب تک لیول آ جائے گا اور یہ بھی نیچے یہ آتا ہے تو ہم کو اور کس لیول پر بائے کرنا چاہیے چل یہ ٹھیک ہے ابھیشیک اور امول آپ دونوں سے میں اس پر لائے لینا چاہوں گی دونوں ہی سٹاک پر ابھیشیک آپ کے پاس آؤں گی سب سے پہلے آئی آر بی 32 کی ان کی بائنگ ہے 3270 دیکھیں میرا ماننا ہے کہ یہ سٹاک انہوں نے کافی اچھا پروفیٹ کمائا ہے جب پروفیٹ بک کرنا چاہیے iyorum آ پروفیٹ بک کرنا چاہیے لوگ ٹھیکٹک پ پوزیٹیو ہو آئی آیا ہیibilities tochس میں بہ gur corridors آئی آ پروفیٹ ببک کرنے چاہیے اور بجٹ کے کارانے اس میں کافی زیادہ istineos ہیں آئی ön ہا let کمپنی نے جو اپنا ٹھ� بزانس مانڈل میں بھی ٹھیک کیا تھا تو وہ بھی اس کا بینیفیٹ مل رہا ہے تو آئی ٹھیک اگر ہا پ بہت زیادہ لیکویڈیٹی ڈریون ہے تو جیسی لیکویڈیٹی قتم ہوگی تو آپ پانچ سے دس پرتیشت فال کسی بھی سٹاک میں دیکھا جا سکتا ہے لانگ ٹرم میں یہ سٹاک پچپن سے ساٹھوں کے تک جا سکتا ہے شک کے مطابق پارٹ پروفٹ بوک آئر بی انفرا میں کیا جا سکتا ہے ابیشک جھڑپٹ آر وی اینل ون نائنٹی ون کی ان کی بائنگ ہے اگر آپ نے لیا ہے تو میرا یہ ویو ہے کہ جو بریک آؤٹ جو بتایا تھا وہ اس کا کافی اچھا پلی آؤٹ کر رہا ہے فنڈامنٹلی آرڈر بوک بہت سٹرونگ ہے ابھی بھی ان کو لاسٹ پیک بھی آرڈرز ملے ہیں بٹ یہی ہے کہ ابھی ماہم یہ بجٹ کے ٹائم پہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو ریلویز بغیرہ ہمیں تھوڑا پروفٹ بوک کرنا چاہیے ابھی الیکشن ہی رہے اور ہمیں معلوم ہے کہ موسٹ لائکلی دامائپ کنٹینٹی رہے گا بٹ اینیٹھنگ ایٹھنگ وچ آئی بلیو ابھی میرا یہ ماننا ہے کہ مارکٹ میں کچھ حد تک تھوڑا یوپوریا بیلڈ اپ ہے اور اس لیویل پہ آپ کو اگر پروفٹ بوک کرنے کا اپرچونیٹی ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے ابھیشتر کے مطابق دونوں ہی سٹوک میں آپ پارشل پروفٹ بوک کر سکتے ہیں حالانکہ دونوں ہی سٹوک میں لمبا اگر نظرے رکھتے ہیں تو آپ منافع میں ایک بار ٹیکنیکل چارٹس پر امول جھٹ پر کیا آپ چیک کر پائیں گے آئی آر بی انفرا آپ کی بھی کیا سلحہ ابھیشت کے جیسی ہی ہے جی آئی ٹھنگ پارشل پروفٹ بوکنگ کرنا ایک آئیڈیال سٹرٹیجی رہے گی ٹیکشر میں ابھی بھی چارٹس پر کوئی بڑا ویکنیس نہیں لگ رہا ہے تھوڑا سا اوور سٹریچ ہے سٹوک یا تو پھر وہ ٹریل کر سکتے ہیں ٹھوٹی پور کے اس پاس وہ ایک سپورٹ اچھا ہے اس کے نیچے اگر سٹوک ٹریڈ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایک ٹیمپراری ویکنیس سٹوک میں بڑھ سکتا ہے بلکھل چلیے اگلے جو درشک ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پرمود گپتہ ہمارے ساتھ ہیں سورت گجرات سے پرمود جی گوڈ ماننگ پوچھئے کیا جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ روپے نمبر پیسے کی ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو بتائی کیونکہ اچھے خاصا منافع آپ کو ہوتا ہوا کیونکہ آپ نے بہتی نچلے اسطروں پہ یہاں پر خریداری کی اور سوزلون میں ہم نے دیکھا ایک اچھی خاصی ریلی جو ہے وہ سٹوک نے دکھائی اور لگاتار کئی اہم لیول سے ہمارے ایکسپرٹ بھی اس کو خریدنے کی صلاح دیتے رہے اب یہاں سے تھوڑا سا پریشر سٹوک پر بن رہا ہے زہر سی بات ہے بہتر نظریہ آپ کو ہم دینے کی کوشش کریں گا اب شیخ جی بتائیے سوزلون انرجی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں سے پندرہ روپے کہہ سکتے ہیں لگ بگ سولہ روپے کی خریداری ہے اور اچھا خاصا منافع بنا چکے ہیں اگر آپ دیکھیں گے رائٹ ناؤں سوزلون اور ایک سب سے بڑا چینج آیا تھا دو جاتے ایس میں کہ گورمنٹ نے جو بیڈنگ سکم پر واپس سے اپن بیڈنگ چالو کیا تھا اور اس کے قارن سے جو کمپیٹیٹیو جو لاسٹ آکشن بیڈنگ تھا 2017-18 میں جو بیڈنگ چینج کیا تھا اور گورمنٹ نے جو سپورٹ لیا تھا اس کے بعد واپس سے تیس کو لے کے آئے ہے رائٹ ناؤں کلوز بیڈنگ اور اس کے قارن سے جو کمپیٹیٹیو ریٹس وغیرہ کافی جیادہ پوزیٹیو ہوئے تو اس کا بینیفٹ آپ دیکھیں گے سویلون اور بوت آئینوکس کو بھی ملا ہے ای ٹھنگ ایٹ اس پوائنٹ آف ٹائم آپ سٹاک میں تھوڑا سا اپر کے لیویل پر پروفیٹ بوک کیجئے بکوز آپ نے اتنا اچھا انویسمنٹ کیا ہے تو پروفیٹ بوکنگ تو دیفنیٹلی میرا یہی بیو ہے کہ پروفیٹ بوکنگ تھوڑا کیجئے انفرسٹرکچر اور وینڈ انرڈی سپیس ابھی بھی ایک دو سال کی ارننگ ویزیبلیٹی اچھی ہے but lot of stocks یہ فرنمنٹل سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں تو اگر پروفیٹ بوک کریں گے تو بہتر رہے گا کیونکہ مارکٹ پر میں میں نے دیکھا جب پول آتا ہے تو سٹھاکس پول آپ چاہے تو ٹریلنگ کچھ بھی ہے جو آپ کا پروفیٹ ہے وہ آپ من میں سوچ سکتے اور اس لیویل پر آپ بنا کے رکھ سکتے but I think lot of stocks اس طرح کے stocks نے دکھائی ہے اس میں ایک بڑا جو ہے منافع چونکہ آپ کو ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو پارشل پروفیٹ بوکنگ کی صلاح اب شیخ جی کی طرف سے آتی ہوئی بہرال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے break کے لیے فوراں حاضر ہوتے ہیں میرہو کشت موسیقی 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 ہم بیک آپ دیکھ رہے ہیں your stocks جہاں پر ہم دے رہے ہیں آپ کے specific stocks سے جڑے سوالوں کے جواب اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ earning season اور نتیجوں تماہی نتیجوں کا ایک موسیقی شروع ہو چکا ہے اور ایسے میں تیسٹو تماہی میں آنند راتھی کے نتیجے جو آئے ہیں وہ اچھے رہے ہیں آئے میں لگبک 32% سے زیادہ کی بڑھتری درج ہوئی ہے منافق کی بات کریں 34% کا اچھال یہاں پہ درج ہوتا ہوئی دکھائے دے رہا ہے ایو ایو میں 43% کی بڑھت بھی آتی دکھائے دے رہی ہے لیکن چلیے نتیجوں پر بستار سے بات کرتے ہیں آنے ہماری تمہائیوں میں گروت آؤٹلوک ہے چلچہ کے لیے ہمارے ساتھ کمپنی کے فاؤنڈر اور چیئی من آنن راتھی جر گئے ہیں راتھی صاحب سواگت ہے آپ مبارک بات اتنے اچھے نمبر کے لیے پچھلی بار جب آپ نے جوائن کیا تھا تو ایو ایو وہ آپ نے چھوا ہے اب ہم جان چاہتے ہیں سب سے پہلے کی آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے دیکھیں ہم شروعات اگر ہم نے کی تھی تو 47 زار کروڑ سے کی تھی پھر لاش پوٹر کے بعد اپنے اس کو 99 زار کروڑ ریوائیز کی کروڑ ہم کو لگا ہے کہ اس سال کے جاتے جاتے دیفینیٹ لی مارکیٹ کے اوپر بہت ایو مارکیٹ ہے اس لیے مارکیٹ ہم سمجھتے ہیں بھی ایو بیٹوئن 57 to 60 thousand ہم لوگ جو ہے ایو مچھا سکتی ہے مارکیٹ اگر دیکھیں ہمارا دو کانٹ سے بڑھتا ہے ایک تو مارکیٹ ہوتا ہے دوسرا ہم جو نیا پیسہ لاتے ہیں تو اس بار جو کافی بڑھوت ہوئی اس میں جو نیو ان فلو آیا ہے اس کا بہت رول ہے اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارا 5400 پروڑ کا نیا ان فلو ہو گیا جو پچھلے سال کے مقابلے 40-52% سوپ بلکل سر اب جرہ ہم ایو ایو ایم کے اگر اس پوری گروت کو دیکھیں تو اسے آپ مارکیٹ کے مومنٹم میں کتنا بڑا فیکٹر مانتے ہیں اور کتنا اورگینک ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ کلائنٹ جو ہے 5400 کروڑ ہم کا نیا پیس آیا باقی جو گروت آئی ہے وہ مارکیٹ کے کارن آئی ہے تو چونکہ مارکیٹ روی آل موس ٹائم ہائی ابھی جو ہے تو اسی لیول پر سمجھ نا چھئے کہ آج مارکیٹ آئی لیول پر ہی یہ نظر آرہی ہے جا کے اگر مارکیٹ اچھا تلتر آ تو جیسے میں بتایا ستہون ازار کور سے سانٹ ازار کور کے بیچ میں جا رہے گ کیونکہ اتنا تو نیا پیسہ جو ہے ابھی ہر مہینے قریب ہم آٹھ سو سو ہزار کروڑ پر نیا آت تو ڈھائی جو پیٹ کا گائیڈنس ہے اس میں بڑھ ہتری کی گئی دو سو چوبیس کروڑ اور ریوی گائیڈنس دیکھے تو سات سو بیس کروڑ ایف 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 پہلے بھائی ہم نا چھے سو ساٹ سے سات سو بیس کروڑ کی ریوی کی تھی ریونیو ابھی ریونیو کا قریب 77% ایف چکا اور چونکہ دیکھیں ہر قوارٹر اور ہر مہینہ ایک سرکر نہیں ہوتا ہے تو ہم گائیڈنس تو نہیں بتلیں گے پر یہ جیرور میں لگتا ہے جو ہم نے دیا ٹارگیٹ یہ اس سے آگے ہی پڑھے اس سے اوپر رہنے پوری ہم کو امید ہے بلکل ایک چیز اور سر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پرائیویٹ ورٹیکل ہیلتھ ورٹیکل میں اگر ہم کلائنٹ ایڈیشن کی بات کریں تو یہ اچھی کہی جائے گی اٹھارہ پرسنٹ کی وردھی یہاں پر نظر آئی ہے اب آگے جو ہے وہ کلائنٹ ایکوزیشن کی کیا آپ کی سٹریٹیجی ہونے والی ہے اور کیا آپ نئے جیوگرافیز کو بھی ٹارگٹ کریں دیکھیں نئے کلائنٹ ایڈیشن ایک ہمارا مکھ فوکس رہتا ہے اور جیسے آپ نے دیکھا اس سال میں ہمارا قریب اٹھارہ پرسنٹ بڑھ کے 9600 کے آس پاس کلائنٹ ہو گیا ہے اور جلدی آکڑا اس مارس کے پہلے پہلے ہم دس ہزار آکڑوں کو پارک کر جائیں گے کلائنٹ کے معاملے میں ہماری فوکس یہ رہتا ہے کہ کلائنٹ ہر سال کم سے کم جو ہے 1200 سے 1800 بیچ میں نی کلائنٹ ہم اپ جو آپ نے بتایا کہ ہم نے چندگر ابھی پیچھے نیا کھولا ہے ابھی ہم ون ڈاز ٹائر میٹرو سیٹیز میں ہم آلنی پریجنٹ ہیں ڈو ٹائر سیٹیز کی ہم پلاننگ کر ناکور جیسے پلاننگ کرنے کوشش کر رہے ہیں ویسے ہماری بات کو بتاؤ ہمارے آرن کا کوئی ڈی 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 بزنس جا چاہے کر سکتے تو اس لیے ایک طرح سے ہماری پریجنس تو ہر ٹاؤن میں ملے گی پروت فیجیکل پریجنس دنی 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 ہم ٹو ٹائر سٹی جو ہیں ہر سال ہماری چاہے بھئی چھ سے آٹ نی جگہ ہم ہماری پلانچ فیجیکل کریں اور دنی دنی کر کے چھوٹی جگہ جیسے جو پور چال کیا بہت اچھا کر رہا ہے تو اس طرح اودھے پور ایک نئے ٹارگیٹ رہیں گے تو اس پہ ہمارے کس طرح ہمارے انٹرنل آدمی آویلبل ہیں ہماری کوشش رہتا ہے کہ جب بھی نئے جگہ جائیں تو ہمارا کوئی پہلے آدمی ہو اس کو بھیج کے چاہتے کریں یا پھر بہار سے کوئی بہت اچھا آدمی ملے تو فوکس ہے آہ کلائن کے علاوہ اگر میں نویشکوں کے لحاظ سے سمجھ نا چاہوں تو یہ بتائے بازار کی اس چال کو دیکھ کر نویشکوں میں کس طرح اگر دیکھ اگر نکال دیں تو نیا فن آنے کی فن کم ہوا نیو ان فلو نہیں ہوا ہم لوگوں کی چونکہ ایک فلوسفی ہے اور چونکہ ہمارے کسٹورز نے اچھا ریٹن پہلے سے کمائے ہیں تو ہماری بات مانتے ہوئے ابھی بھی ہم جو ہے اچھے مارکٹ بھی نیا اچھوٹی ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو نیا انیویسٹر آتا وہ چار سا مینے کے لئے نہیں آتا ہم چاہتے ہیں کہ انیویسٹر جو پانچ سال کے لئے آتا ہے دس سال کے لئے آتا اس کو یہ سوچ نیو ہے کہ مارکٹ اوپر رہے نیچھے کیونکہ تھوڑا اوپر نیچھے مارکٹ چلتا رہے گا آپ ریگولر انیویسٹر کرتے رہے گے تو ویسے ہی آپ انیویسٹر ایبریز آٹ ہو جائے گا اور پانچ سال میں جا پہ آپ کو ایکسپرٹ سے بھی رائے لیتے ہیں امول آپ کے پاس آؤں گی بتائیں ٹیکنیکل چارج پر اگر چھوٹی عفدی کا کسی کو کو initiate کرنا ہو ٹریٹ تو کیا موقع بنتا دکھائی دے رہا ہے نتیجے تو کافی اچھے آئے ہیں آپ کی رائے نتیجے پر بھی اگر میرا بیو تو ابھی نیوٹرل ہے اس کے اوپر ایک 25 80 سپاس سپورٹ دکھتیا رہا ہے چارج پر 28 80 ریجسٹن دکھتیا رہا ہے چلیے اسی کے ساتھ رکھتے ایک جھٹ پٹ بریک کے لیے اس پار درشکوں کے سوالوں کو جواب ہم دے رہے ہیں لگاتا ہر خبر موسیقی 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 سر تیری پھلاو ٹائے کرو مستہ موسیقی کیسا ہے ہرے اس کو کائکو گرتا ہے ٹیپ سکھنو کرنے کا اپنا ٹیمار لگا کر آرڈر دینے کا مارکٹ کا سٹاک ٹیپس بہت لوگ دیتا ہے ڈینجرز ہو سکتا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ کر سمجھ کر انویس کر انویس سواغت ہے آپ کا بریک کے بعد اور چلیے اب جوڑتے ہیں اپنے اگلے کالر کو ان کا نام ہے جیتیندر پانڈے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جیتیند جی پہلے تو یہ بتائیے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اور اس کے بعد پوچھئے کیا جاننا چاہتے ہیں میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں جی جی پوچھئے کیا جاننا چاہتے ہیں میں نے آئی ڈی بی آئی بینک کے پانچے جائر سیر لیے سکسٹی ایٹ ایٹی پہ اور یہ بینک آف مہاراشترا لیا ہے پورٹی سیون پہ پائی تھاؤزن سیئر سینٹالیس روپے پہ آپ نے لیا ہے بینک آف مہاراشترا پورٹی سیون روپے پہ لیا ہے پائی تھاؤزن سیئر اچھا 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 کتنا ٹائم تک ہولڈ کرنا ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دونوں ہی سٹاکس پر آپ کو رائے دیتے ہیں سب سے پہلے آئی ڈی بی آئی بینک پر اب شیک رائے دیجئے لگ بھگ 79 روپے پہ انہوں نے خریدہ ہوئے 69 کے آس پاس کی ان کی پرچیزنگ ہے اور دوسرا سٹاک ہے بینک آف مہاراشترا 48 روپے کی خرید ہے دونوں ہی سٹاکس پر ذرا اپنا وشیش نظریہ دیجئے عوشیق جی آواز آ رہی ہے آپ کو یا 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 ٹھیک ہے لگتا ہے کہ آفٹر الیکشن جو ڈائی بی آئی بینک پہ جائے گا اور ابھی جیتنا ٹھیک ہے اگر یہ تھوڑا آپ ڈکہ سکتے ہیں اٹھوڑا اوپر سیمیٹی پھر بات اس میں جو سب سے والا ٹرگر یہی ہے جو نیا بایار آئیں گے اور اس کو جا کے یہ ہوگا تو یہ most likely this will be the first PSU bank which will get privatized but یہ جو bank ہے definitely اس میں PSU تو یہ آگے جا کے divestment ہوگا اور اس کا اسی کارن سے stock price کافی زیادہ 68-69 ہے LIC کی buying price around 60-61 ہے تو لوگوں کو یہی view ہے کم سے کم یہ اس کے بہب پہ تو اس سے اوپر ہی ہوگا تو اگر لے سکتے ہیں اور Bank of Marastra کافی اچھے نمبرز آ رہے ہیں کافی اچھا کام کر رہے ہیں PSU banks میں one of the outperformer رہا ہے in terms of performance especially in UK sector میں right now I think اس میں آپ میرا اگر آپ بزنس وائز دے چھیں گے تو I am more positive on Bank of Marastra than ID Bay but یہ level پہ میں دونوں میں بائیں کی صلاح نہیں دوں گا میں نیچے تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ لے سکتے ہیں باقی اگر اپنے stock لے رکھا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ stock losses کے ساتھ لانگر منہ رہ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بھاسکر راو میرے ساتھ phone line پر ہے نمشکار بھاسکر صاحب good morning کہاں سے بول رہے ہیں سر نمشکار میڈم میں ہائیدہ بار سے بول رہا ہوں میڈم اچھا بتائیے سر کس میں آپ نے پیسے لگائیں کس stock میں میڈم میں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں میڈم میں ایک سو نو شیئر خریدہ ہوں جی سر ہلو جی کس بھاو پر سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ایک سو نو شیئر خریدہ ہوں میڈم 642 روپے میں لیا ہوں میڈم 642 کا آپ کا لیول ہے بائنگ کا ابھی میں مطلب لاؤس پہ ہوں میڈم 721 روپی آئے گا بلکل کتنے سمیں تک رکھنا چاہتے ہیں اس میں جی میڈم کتنے سمیں تک رکھنا چاہتے ہیں بھاسکر جی سمیں کا کوئی یہ نہیں ہے میڈم اگر مجھے پروفٹ میں آئے گا تو میں بیچ دوں گا میڈم چلیے امول 642 کی ان کی بائنگ ہے اس بی آئے میں اور فیلحال تو یہ حالا کی گھاٹے میں ہے لیکن اب یہ بتائیں اس طرح کہ سٹاپ میں کتنا نظریہ ہونا چاہیے ٹیکنیکل چارٹس میں اگر نیر ٹرم ویو میں سمجھنا چاہوں تو کب تک کا ان کو انتظار کرنا چاہیے کس ٹاپ لاؤس کے ساتھ ای ٹھنک نیر ٹرم میں اگر ہم دیکھتے تو ایک سٹاپ تھوڑا لور ٹاپ بنا رہا ہے ایک بڑے ریلی کے بات سٹاپ میں کنسولیڈیشن ہے اور وہ کنسسٹنٹلی ایک لور ٹاپ بنا رہا ہے یہ تھوڑا سا وارلنگ سیگنل ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پیورلی میں شوٹ ٹم کے حساب سے دیکھتا ہوں تو 630 633 یہ ایمپورٹنٹ سپورٹس لیوال نکل کے آ رہے اگر یہ سٹاپ اس کے نیچے ٹرےڈ ہوتا ہے تو شاید ایک تیمپراری میکنیس بڑے گا اور سٹاپ 50 ڈے سیمپل موونگ ایوریش کی طرف جا سکتا ہے جو آراؤں 610 615 تک جا سکتا ہے پٹ میڈیوم ٹم اگر میں دیکھتا ہوں تو سٹاک اچھا ہے اگر کوئی میڈیوم ٹم یا لانگ ٹم کے لیے بھی دیکھ رہے تو سٹاک اچھا ہے پٹ ٹیمپراری میکنیس شاید سٹاک میں بڑے گا اگر سٹاک 630 روپے کے نیچے ٹرےڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نظریہ ایس بی آئی پہ اس وقت امول جی کا آتا ہوا اگلے کالر کو جوڑتے ہیں ہم واسو ہیں راجستان سے واسو گوڈ بارننگ پوچھئے کیا جانا چاہتے ہیں جی جی پوچھئے کیا جانا چاہتے ہیں سارے ایس آر ایپ کے بی شیئر ہے ٹونٹی سیس انڈرٹس ہے اچھا کب آپ نے لیا تھا ابھی دو ویک پہ لیا ٹھیک ہے تو اب تب سے لگاتار یہ سٹاک گرتا ہوا اور فیلحال نقصان میں ہیں نوازو امول ذرا بتائیے ایس آر ایف تئیس سو سے تھوڑے اوپر کی خرید ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں سٹاک چھبیس سو ماف کی جگہ چھبیس سو کی خرید ہے تئیس سو پہنچا ہوا ہے کیا آپ کی رائے ہوگی یہ سٹاک نے تھوڑا سا سرپرائز کیا ہے کہ لازٹ ویک میں جو اگرم شارپ سیل آف آیا ابھی ٹونڈرڈ دے سیمپل موونگ ایفریج کے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی یہ پریشر جو بنا ہوا ہے وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے فریش اپ ٹریڈ ریلی تب ہی بولوں گا جب ٹونڈرڈ دے سیمپل موونگ ایفریج کے اوپر آئے گا ٹو ٹری ایٹ زیرو ٹو ٹری سیون زیرو یہ ایمیجیٹ سپورٹ ریجسٹنس لیول کا کام کریں گے اس کے نیچے رہتا ہے جو تھوڑا ساید بیکنیس اور بڑے اور ٹو 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 سکھ زیرو تک یہ سٹاپ جا سکتا ہے سی لان ریلی زیوانہ ٹیکشنر شاہے ٹھیک رہے گا ابھی تو فیلال کوئی فریش اپ ٹریڈ کے چانسس سٹاپ میں نے دیکھ اور اچھلی ایس آر ایف پر یہ رائے نکل کر آتی ہوئی لیکن شو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بقت ہو گیا ہے شوال یہ تو میڈی ایسسٹ کا آئی پیو آج سے کھل گیا ہے اور آئی پیو کے پرائیس بینڈ کی بات کریں تو 397 سے لے کے 418 روپے کا پرائیس بینڈ ہے اور آئی پیو میں آپ کو پیسے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے اس پر تو ہم رائے لیں گے ہی لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے اگر جو ایشو ہے وہ سترہ جنوری تک کھلا رہے گا اور گیارہ سو اکھتر کروڑ روپے یہاں پر جوٹانے کی یوجنا ہے اس کے ذریعے اور موجودہ نویشک جو ہے وہ حصہ بیچیں گے جس طرح سے ایشو پوری طرح سے آفر فور سیل ہے اور پیترس شہروں کا لوج سائز ہے چودہ ہزار چھہ سو تیس سے نیوتم نویش ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پندرہ سے سترہ جنوری کے بیچ تک کھا یہ آئی پیو ہے جو اس کی کھلنے کی ڈیٹ ہے اور جو کمپنی ہے انشورنس کمپنی کے لیے تھرڈ پارٹی آدمینسٹریشن کی ذمہ داری لکھتی ہے اور ساتھی میڈیکل انشورنس کیشلیس ہوسپٹلائزیشن جیسی جو سیوہ ہیں مہیا کراتی ہے اور آفر اگر ہم دیکھیں تو چودہ ہزار ہوسپٹلز کے ساتھ اس کمپنی کا قرار بھی ہے اور اگر ہم کلیم سیٹلمنٹ بھی دیکھیں کمپنی کے طرف سے جو کیے گئے ہیں وہ ایف آئی ٹوئنٹی تری میں کل پاون پوائنٹ ساتھ لاکھ کلیم سیٹل ہوئے ہیں اور ایف آئی ٹوئنٹی تری میں اگر آئے ہم دیکھیں تو لگ بگ پچس پوائنٹ نو پرسنٹ منافع میں اٹھارہ پوائنٹ شے پرسنٹ کی بڑھوتری بھی ہوئی ہے اور اگر ہم انڈسٹری وائز دیکھیں تو ایک ہماری مہمان ہم سیکیورٹی سے جڑ گئی ہیں آستہ سواگت ہے آپ کا تو سب سے پہلے تو اس آئی پیو اور اس کے پرائیس بینٹ پر آپ کی رائے ہم چاہیں گے ٹی پی اے آئی پی آئی پی آنا یہ ایک پہلا ہے ہمارے بازار میں اور جس طرح سے تمام پیرامیٹرز پر اگر ہم کمپنی کو دیکھیں آپ کی رائے اس لحاظ سے اور پرائیس بینٹ کو لے کر جو بلکل سب سے پہلے تو رائے کی اگر بات کریے تو آپ نے بلکل صحیح بولا تھرڈ پارٹی ایڈمنیسٹریٹر انشارنس پیس میں تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج اس طرح کی کوئی کمپنی لسٹیٹ سپیس میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کمپنی نہیں ہے کمپیٹیشن کمپیٹیشن میں ہے لیکن لسٹیٹ سپیس میں پہلی کمپنی ہے تھرڈ پارٹی ایڈمنیسٹریٹر یہ طور پہ کام کرتی ہے اور تھرڈ پارٹی ایڈمنیسٹریٹر کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی ایک طرح سے فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے انشارنس کمپنی اور انشارنس پولیسی ہولڈرز کی بیچ میں وہی پہ اگر ہم بات کریں انشارنس کمپنی اور ہیلتھ کیر پروائیڈرز جیسے کی ہاؤسپٹلز ان کے بیچ میں بھی فیسیلیٹیٹر کا کام کرتا ہے اور کافی سارے ان کے کام رہتے ہیں ایڈمنیسٹریٹرشن پولیسی ایڈمنیسٹریٹرشن نیٹ ورک مینجمنٹ کسٹمر سرویس یہ ساری فیسیلیٹیز یہ لوگ پروائیٹ کرتے ہیں تو کپنی کا دیکھا جائے تو بہت بڑیا یہاں پہ نیٹ ورک بھی ہے اور تھرڈ پارٹی ایڈمنیسٹریٹر تور کے اگر یہ کام کرتی تو اس کی مین جو دو سبسیڈیریز ہیں ان کے تھرہو یہ کرتی ہے ویسے تو ان کی نائن سبسیڈیریز ہیں جس میں چار ڈیریکٹ ہیں اور پانچ ڈیریکٹ ہیں لیکن مین سبسیڈیریز جسے میڈی ایسس ٹی پی کے نام سے ہے میڈ آوانٹیج ٹی پی کے نام سے ہے یہ دو سبسیڈیریز سے ان کا مینجر پارٹ آف ریوییو ایس تقریبا 90% سے بھی زیادہ اور ایک اور سبسیڈیری ہے رکشہ تی پی کر کے تو ابھی اس سے بھی آنے لگا ہے ریوییو کانٹریبیوشن تو بڑا ریوییو کانٹریبیوشن 6 مہینے کے جو نتیجہ دے ہیں اس میں یہ تین سبسیڈیری سے آرہا ہے کمپنی پہ ہماری رائے سبسکرائب کی ہے تو میں اس ایشو میں سبسکرائب کرنے کی رائے دی رہی ہوں لانگ ترم پرسپیکٹیو سے اس میں لگانے کی رائے ہے تو جن کا بھی پر لانگ پرسپیکٹیو سے لگائے وہ سکتا ہے کہ لسٹنگ دے دن چھوٹے موٹے گین یہاں پہ لسٹنگ گین کی طور پہ بھی دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو لانگ ٹرم نظریہ سے سبسکرائب کرنے کی صلاح چھوٹی عوضی میں ایک لیمٹی لسٹنگ گین ہو سکتا ہے لیکن وہ سبھی مارکٹ کی چال پر بھی نربھر کرے گا آستہ جی پرشانت بات کر رہا ہوں اب اس پورے کاروبار کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے سمجھایا یہ پورا کاروبار واقعی بڑا انٹریسٹنگ دیکھتا ہے اور جس طرح کا پردرشن رہے کمپنی کا جن طرح یہ باتوں کو آپ نے ہائلائٹ کیا وہ بھی پوزیٹیو دیکھ رہی ہیں اب باری آتی ہے کہ یہ جو کمپنی ہے بھلے ٹی پی اے کے سیگمنٹ میں یہ ایک طرح کا ڈیبیو کر رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں جو باقی کمپنیاں ہیں جو ان کے مقابلے ہیں ان کے مقابلے valuation آپ کو کیسے دکھتے ہیں اس پہ 38 کے پی ملٹپل سے ہمیں یہ آتا ہو نظر آرہ ہے IPO سو میرے حساب سے یہ ایک ٹھیک تھاک valuation ہے کیونکہ scarcity premium یہ کمانڈ کر رہے ہیں کوئی اور ہے نہیں competition میں اس لئے ایک ماتر کمپنی ہے تو آپ دیکھا جائے تو اسے سب کا valuation بھی ہے اور اسی ڈال لیتے ہیں اس کے لحاظ سے ہیلتھ کیسی لگ رہی ہے میڈی ایس کی بتائیے گا ریونیو دو ہزار بائیس میں اگر ہم اکترس مارچ کے آس پاس کے آنکھڑوں کو دیکھے تو لگ بھگ چار سو بارہ کروڑ کے آس پاس آنکھڑ تھا اکترس مارچ دو 75.3 اور ستمبر میں 45 پوائنٹ دو آ اوور کیس طرح سے آپ فنانچ کو پرک پا رہی ہیں کی پرفورمنس بہت صالد ہے کیونکہ اگر آپ نے بھی بچائے کبیتہ دیکھیں اگر یہاں پر بات کروں سب سے پہلے دیٹ کی بات کر لیتے مارج کیونکہ بیانس شیٹ کا دیٹ کے آس پاس ہم بول سکتے ہیں تو بہت ہی clean اور بلکل بھی leverage نہیں ہے بیانس جیر اب اسی سب سے اگر مارج کی چرچہ کی جائے تو مارج بہت اچھے ہیں اپریٹنگ پروفیٹ مارج بھی 15 پرتیشت سے زیادہ ہے نیک پروفیٹ مارج بھی کافی بڑی ہے چیز ہے ان کی leading مارکت پوزیشن ہے میں اگر پورا premium under management جو میں پوری انڈیا کی بات کرو جس میں ہم گروپ انشورنس پولیسی کی بات کرتے ہیں اس میں ان کا market شیئر اچھا خاصا ہے میرے ساتھ 26% ہے 21% تھا دو سال پہلے اس سے 26% ہو گیا ہے تو بڑیا ان کا market یہ command کر رہے ہیں جہاں کی پورے جو TPA کی میں بات کرو تو ان کا ہی شاید 35-36% کا market شیئر ہوگا تو اس میں سے دیکھا جائے تو ان کا کافی بڑیا market شیئر ہے تو market شک بڑیا ہے ریونیو میں لگاتار growth ہم میں دیکھی ہے margins بہت بڑیا ہے debt free balance sheet اور operating profit net profit margins ROE سب کافی بہتر ہیں تو financial position تو کام نیگی کافی اچھی لگتی ہے لیکن کیونکہ 38 کے PE multiple پر ایسا نہیں بھول سکتے کہ کمپیٹیشن نہیں ہے تو کہ بہت سستا ہے اس ہی حساب سے ایویویشن مجھے ٹھیک ٹھیک لگ رہے ہیں اور میں چھوٹے موٹے ہی لسٹنگ ان کی بات کر رہی ہوں لیکن long term میں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک بڑیا کارن یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا فورس ہے insurance for all by 2047 تو بہت بڑا market ہے insurance companies کے لیے اور اس میں ان کو facility پروائیڈ کرنے کے لیے ان کے پاس بھی بڑا market ہے تو long term vision کافی strong لگتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پہ میڈیا کے تمام پلاتفارم پر اپنے سوال کمنٹ باکس پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور بریک کے بعد جنگے مول ابھی شیخ سے اور دیں موسیقی 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 سوال بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یور سٹاکس اور چلی اگلے کالر کو جوڑتے ہیں عرش دیپ ہیں ہمارے ساتھ جمہو سے عرش دیپ گوڈ موسیقی پوچھئے کیا جانا چاہتے ہیں موسیقی 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 6.75 پہ سر میں نے لیا ہوا ہے 32,500 شیئر سر اس پہ میں کوئی تھوڑا سا میڈیم سے شورٹ ٹرم کا سر ویو چاہیے تھا ٹھیک ہے میڈیم سے شورٹ ٹرم کا ویو چاہتے ہیں وکاس لائف کیئر پہ ساڑھے چھے گھر روپے کی خریدہ لگ بھگ آپ کی ہے 6.75 ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالانکہ بہت ہی چھوٹا سٹاک ہے مجھے لگتا نہیں کہ ہمارے ایکسپرٹ انہیں کور کرتے ہوں نہیں ہے ہم اس طرح کے سٹاک کو کور کرتے ہیں پھر بھی آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے تو بھی ایک بار ہم کوشش کر سکتے ہیں امول وکاس لائف کیئر کیا کور کرتے ہیں آپ یہنا مشکل ہے کیونکہ ایک تو ان لیکوڈ کاؤنٹر ہے اور دونوں طرف کے مومنٹس ہو رہے سٹاک میں بہت اگر میں ایوریجز کے حساب سے دیکھتا ہوں تو 50 اور 20 دے سیمپل موئنگ ایوریج مجھے دیکھتا ہے 5 اور 520 کے اس پاس دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اگر رہتا ہے تو ایتھنگ یہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے وہ رہ سکتا ہے بہت ٹیکنیکلی اس کو ججھ کر پنا تھوڑا سا مشکل ہے تو میں ایوریج کے ساتھ جاؤں گا 5 اور 5 یہ ایک خروشل لیول کام کرے چلیے اسے کے ساتھ امول ابیشیک آپ دونوں کا بہت بہت دھنواد درشکوں کے سوالوں کے آپ نے جواب بھی ہیں ان کا ماردشن کیا ان کے نویش کو لے کر لیکن یورز ٹاک میں ہم آگے بڑھیں گے اور داووس میں ہو رہے ہیں والڈ اکنومک فورم 2024 کے لیے مہاراشتہ پوری طرح سے یہاں پر تیار ہے آئیے دیکھتے ہیں اس راج کے کن شیطروں میں نویش کے افسر بنتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں مہاراشتہ دیش میں وانججے کا کیندر ہونے پر گرو کرتا ہے کیونکہ مہاراشتہ ایک ماتر راجج ہے جو دیش کے جی ڈی پی میں چودہ پرتیشت کا یوگدان دیتا ہے بھارت میں پچھلے کچھ سال میں 80 لاکھ کروڑ کا FDI کا نویش ہوا جس میں سے 30 پرتیشت نویش اکیلے مہاراشتہ میں ہوا راشتہ کو وکاس کی اور لے جانے میں مہاراشتہ کا بڑا یوگدان ہے مہاراشتہ انڈسٹریل مانیفیکٹرنگ میں اگرسر ہے اور اسے مضبوط کرنے ہیتو انفراسٹرکچر میں نیویش بھی کر رہا ہے پرگتشیل مہاراشتہ بنانے کی لیے الگ الگ نیتیوں کو وکسید بھی کر رہا ہے چار انتراشتری اور تیرہ گھریلو ہوای اڈے دو پرمک اور 48 چھوٹے بندرگاہوں کے ساتھ مہاراشتہ بجلی اتپادن میں اگرسر ہے اسی وجہ سے آج مہاراشتہ ایرو سپیس، آٹوموٹیو، الیکٹرونکس، آئی ٹی، فارما، ٹیکسٹرائل جیسے کئی انکشتروں کو آکرشت کر رہا ہے اس ورڈ سویجر لینڈ کے داووس میں ورل اکانومک فورم کے لیے مہاراشتہ پوری طرح تیار ہے مہاراشتہ جو ہے وہ جون کے فرسٹ ویک میں مہاراشتہ میں ہو رہا ہے اور اس کے پارشو رومی کے اوپر ابھی داووس کا یہ دورہ ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ ابھی تک کے سب سے زیادہ اویوز ڈاووس میں مکہ منتری اکناج جی شندے اپو مکہ منتری دیویندر جی اور دوسرے ہمارے جو اپو مکہ منتری آجید دادہ ہے ان کے نیترود میں وہاں ہوں گے ہمارا یہ ڈاووس کا جو دورہ ہے وہ ہسٹوریکل رہے گا اس میں سب سے زیادہ اویوز ہوں گے اور ہم یہ سابیت کر دیں گے ڈاووس میں کہ مہاراشتہ ایک نمبر پہ ہے مہاراشتہ کی لینڈ بینک بہت بڑی ہے مہاراشتہ وارٹر سبسیڈی دے سکتا ہے مہاراشتہ الیکٹرسیڈی سبسیڈی دے سکتا ہے مہاراشتہ میں اور بہت سویدی آم دے سکتے ہیں اور میرے خیال سے جو پچھلے تین سال پہلے مہاراشتہ یہ تین نمبر پہ تھا ایو ڈی آئے میں وہ ابھی ایک نمبر پہ ہے بھارتی ارتھ ویوصہ کا پرمک سروت مہاراشتہ آج تیار ہے داووس کے ورلڈ ایکانومک فورم دو ہزار چوبیس کے لیے لون چاہیے موسیقی 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 جو بیس گریڈ یا بیس پروڈکٹ ہم نے جو لسٹ کیا ہے وہ ری بار یا تی ایم ٹی جسے سریعہ کہتے ہیں اس کی گریڈ ہے فی فی وندریڈ کی جو بی آئیس ون سیون ایٹ سیس کے انترگت دوزار آٹھ کے انترگت لسٹڈ ہے اس میں پرابدان ہے فی فی وندریڈ دی فی 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 فٹی دی کی ڈیلیوری کا بھی پرابدان ہے پر بیس گریڈ فی فی وندریڈ کا رہے گا اس کی بیس لوکیشن رائیپور ہے ہم نے ایڈیشنل ڈیلیوری سینٹرز رکھے ہیں درگاپور جو ایک سٹیلی کافی بڑی منڈی ہے چننہی تھانے اور اوپر پلوال انسی آر میں ان ڈیلیوری سینٹرز میں آپس میں پریمیم ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو رائیپور کے بجار کے حساب سے نمبر ٹو بارہ ایم ایم کی جو ڈیا ہے جو ڈائیمیٹر ہے وہ بیس گریڈ ہے تو اس میں کافی سائزز بھی ہوتے ہیں آٹھ دس بارہ سولہ بیس اور پچیس ایم ایم کا پراؤدھان ہے تو بارہ تو بیس گریڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ باقی سب جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈیلیوری بل ہیں اور اس میں بھی کوئی پریمیم ڈسکاؤنٹ کا پراؤدھان نہیں ہے تو اگر میرے کو آپ بیس گریڈ کے حساب سے کہیں گے تو ایفی 500 ایکس رائیپور وداوٹ جی ایس ٹی اور بارہ ایم ایم یہ پرائز ڈسکاوری کا سکرین پرائز ڈسکاوری کے لیے یہ بیس گریڈ ہم نے تائی کریے اور ڈیلیوری سینٹر کے بارے میں ایک بار اور بتا دے کہ رائیپور ہے ڈیلیوری سینٹر اور جو ایڈیشنل ڈیلیوری سینٹر ہے تھانے پلبل چیننائی اور درگاپور چلیے اب کچھ کانٹریکٹ کے بارے میں آپ نے بتایا دیا کہ پانچ میٹریک ٹرن ٹریڈنگ یونٹ ہے بیس ویلیو ایک میٹریک ٹرن ہے اور ٹک سائج دس روپے پرتی ٹرن کے حساب سے ٹک سائج ہے اب اب آپ چیتنجا نگے صاحب اب اگلا میرا سوال ہوگا جو کون کون سے ایسے پارٹیسپینٹس ہو سکتے ہیں جو یہاں پر ہیجنگ کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں کون ایسے کاروباری ہیں کیا جو سریعہ کے کاروبار میں ریٹیل کاروبار سے جڑے ہوئے بھو بھی اس پروڈکٹ کے جریعے ہج کر سکتے ہیں یا صرف انڈرسٹری والے ہی اس کو ہج کر سکتے ہیں نہیں ویلیو چین میں ایک دم سڑھیک سوال ہے ویلیو چین میں جو راو مٹیریل سپلائر سے لے کر کے فینش گوڈ سیلر سے لے کر کے پروڈیوسرز ٹریڈرز تمام لوگوں کے لیے اس کی یوٹیلیٹی رہے گی کنسٹرکشن میں اپلیکیشن ہے پروڈیٹس میں اپلیکیشن ہے مطلب سریعے کے بغیر کسی بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی سمبھاؤ نہیں نہیں ہے تو جو بیلڈرز ہیں پروڈیکٹ والے ہیں جو پروڈیکٹ میانیج کرتے ہیں تمام لوگوں کو اپنے مارجنز یا پروڈیٹی بلیٹی کے حساب سے ہیچ کر کے چلنے کے حساب سے پرائیس ڈریکشن کے حساب سے مجھے لگتا ہے یہ کافی اگلویگ ثابت ہوگا جو سٹیل ریبار سے ڈیریکٹلی پروڈکشن میں یا کانٹریبوشن میں جس کا ڈیریکٹ لینا دینا ہے چاہے سٹیل بال کے پروڈیسرز ہو گئے چاہے سپونج آئین کے پروڈیسر ہو گئے چاہے سکراب کے سپلایرز ہو گئے یا آئیرن نور کے ٹریڈرز ہو گئے مجھے لگتا ہے کہ ریفرنسیں کے حساب سے بینچمارکن کے حساب سے یہ کانٹریکٹ بہت ہی واجب ثابت ہوگا اور یہ نیشنل لیول پہ سپریڈ آؤٹ کانٹرٹ ہے بشمہون جی یہ مطلب جو ایسٹرن سیکٹر ہے ہمارا جو جھارکھرن اڈیسہ چھتیزگر یہ والے بیلٹ میں آئیرن نور کی سپلائے کی وجہ سے وہاں سے دیش کے باقی حصوں میں مال کے جانے کی جو جو دھارہ ہے وہ تو ایک بات ہے ہی لیکن ایمپورٹ کے ذریعے اگر کچھ مٹیریل آ کر کے ایرومٹیل آ کر کے اور اس کا فنش بنتا ہے تو اس وجہ سے چین نہیں تھانے اور even نورڈن مارکٹس میں ریفرنسیز کے حساب سے یہ پرائزنگ بہت ہی امدہ ہوگی لوگ اس کے حساب سے ریفرنسیگ کر سکیں گے اور دوسرا کسی ایک گریڈ یا کسی ایک سائز پروجیکٹ میں کسی ایک اس سے کام ہوتا ہی نہیں تو باقی کی چیزوں کا بھی ہم نے پراؤدان رکھا ہوا تو کہنے کے ساتھ پر یہ ہے کہ چاہے کسی ویوید گریڈ میں آپ یا نو ٹرانزیکشن یا آپ کی ریکوائرمنٹ ہو یا ویوید سائز میں ہو لیکن پرائز ریفرنسیگ کے لیے کے ہیجنگ کے لیے اور ایونچلی ڈیلیوری کے لیے آپ اس میں آپ اس کی طرف رکھ کر سکتے ہیں ڈیلیوری کے لیے اب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سر آج شروعات ہونے کے ساتھ ہی قریب دو پرسنٹ کی تیزی دکھ رہی ہے کیا بجا ہے اور کن کن خبروں کو دیکھنا چاہیے اس طرح کی تیزی جو آتی ہے ریوار میں تو اس کے لیے کن کن خبروں پر نظر رکھنی چاہیے فردامینٹلز کیا کیا ٹریک کرنا چاہیے فردامینٹلز میں جو مطلب راو مدیل ریکوائر مطلب جو سکرائپ اور iron ore sponge ان کے روک electricity جو biggest contributor ان چیزوں میں اس کا روک secondly جو currency کے جو trends ہوتے ہیں تو یہ سب کا ملا جولا اثر اس چیز پر پڑتا ہے and ultimately بشموہ جی جس پرکار کی demand ہے مطلب جو building sector میں یا construction میں یا housing میں یا projects میں یا highways بننا ford بننا ان کے چلتے جو demand جو ہمیں دکھتی ہے یا جو trade کو دکھتی ہے اس چیز کے demand side سے workflow دیکھنا ہے اور raw material side سے جو input cost کو لے کر کے جتنی بھی information ہے وہ guide کرے گی اس میں رجحان کس طریقے سے یا prices کا رجحان کس طرف جائے گا شکریہ سر اور all the best امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ contract بہتر ثابت ہو اور جتنے بھی چھوٹے traders وغیرہ ہو چھوٹی industries ہو ان کے لیے یہ کام کا contract ثابت ہو چلی آگے بڑھتے gold اور silver کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر آج اچھی تیجی دکھ رہی ہے geopolitical تینشن دوسری طرف US مہنگائی میں جو نرمی آئی ہے اس کا بھی یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے روی جی کیا کرنا چاہیی gold اور silver میں آج سوری 62,700 تک کے level سم gold میں دیکھ سکتے ہیں stop loss جو ہے around 62,250 کا رکھ سکتے ہے similarly silver میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ 72,500 72,400 کے سپورٹ ہے اس کے آس پاس ایک بار buying کیا جا سکتا ہے target جو ہے around 72,800 72,900 تک آس سکتا ہے اور جو کا stop loss ہے وہ around 72,200 کے آس پاس رکھ سکتے ہے تو میرے حساب سے دونوں ہی تھوڑا سا positive momentum میں ہے support levels پہ that is on dips buying کی strategy better ہو جی ساتھ یہاں پہ گول silver میں کام کرنے کی سلا ہے روی انو جی آپ کیا سلا دے رہے گول سل میں آج دیکھیں بشمون جی last week recovery ہم نے گول سل میں دیکھی گول قریب 255 ڈالر کے آس پاس ہے اور سل ور 23 ڈالر کے اوپر sustain کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو کئی نہ کئی جو expectation ہے کہ کچھ early ہو سکتے ہیں کچھ پہلے ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک bounce back ہم نے یہاں پر آتے ہوئے دیکھا دوسرا جو geopolitic tension ہے اس سے کافی حد تک safe event demand ہم نے gold میں silver میں یہاں پر بنتی ہوئی دیکھے اور تیسرا important domestic market میں جو wedding season ہے اس کی jewelry demand کی وجہ سے ہم نے ایک بڑھت اگر ہم اور weekly basis پہ دیکھیں تو bounce back expected ہے gold میں رہ سکتا ہے gold میں آج کے لئے خرداری کرنا چھئے قریبن 62 520 میں stop loss جگہ 62 370 کا target 63 50 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر silver کی بات کرے تو silver میں بھی قریبن 42 450 میں خرداری کر سکتے ہیں 42 60 کا stop loss target 33 300 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے انٹرنیشنل market میں ایکسپٹ کر رہے گی دو 60 سے لے 65 اور سلور قریبن 23 سے 24 دکھ لیول دکھا سکتا ہے تو ویقلی اور ڈیلی پرسپیکٹیو سے ہمیں لگتا ہے کہ پوزیٹیو ٹرنڈ گولڈ سلور میں رہ سکتا ہے گولڈ اور سلور دونوں میں خریداری کی سلا دونوں ایکسپورٹ کی طرز پر ڈیپین جی آپ بھی سیامت ہے گولڈ سلور آج خرید دیں جی ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے سلور جیدہ بیٹر لگ بیٹر بیٹر موسیقی 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 2250 کے ایک سپورٹ ہے اسے stop loss کے طرح use کر سکتے ہیں اس کے نیچے اگر گیا تو پھر تھوڑا سا weakness آ سکتا ہے ادھرواس ہی تنگ ایوری ڈپ میں بائنگ کرنا چاہیے کوپر میں جیسے میں نے بتایا ہے 712 کا break کیلئے ویڈٹ کیجئے فور سیلنگ ادھرواس مجھے لگتا ہے کہ ایک range پر رہے گا 712 on the lower side 720 on the higher side چلیہ بات ایگری مارکٹ کی اور سب سے پہلے بعد جیرے کی کر لیتے ہیں جہاں پر آج recovery دکھ رہی ہے جیرہ مارچ کا وائدہ 26500 کے آس پاس ہے ہلکی recovery کی کوشش یہاں پہ ہو رہی ہے مہینے بھر میں قریب 26 سے 27% کی گراوٹ کے بعد اب دیرے دیرے recovery کی کوششش ہو رہی ہے لیکن جو ڈیٹا ہے وہ کافی ایسے ڈیٹا ہے جو بازار پر اور بھی دباب بنا سکتے ہیں چار سال میں سب سے زیادہ بوائی جیرے کی ہوئی ہے اور گجرات کی بات کرے تو پچھلے سال سے 160% زیادہ اور آستان میں 25% زیادہ ایریا میں جیرے کی کھیتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مہابیر گھپتا جی ہیں شریف فالودی ٹریڈر سے مہابیر جی آپ کے پاس کیا ریپورٹ ہے جیرے کے لیے اور کیا لگ رہا ہے جیرے میں آگے کیا ہوگا نمشکار سے جیرے میں جو مارچ کا اور اپریل کے بتا رہے ہیں اس حساب سے اس میں لینا چاہیے کیونکہ اتنے بھاو ابھی ٹوٹیں گے نہیں جیس حساب سے مطلب جتنا یہ نیچے گیا ہے یہ ریکوری واپس کرے گا ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ جو آرائیول شروع ہوگی وہ مارچ لارسٹ اور اپریل پرسٹ ویک میں سکھا اور بڑیا مال ملنے لگے گا سب تک کے لیے لوگوں کے پاس ابھی سٹاک کم ہے بہت ہی ہمارے پاس پرانا سٹاک ملکل نیونتم اس طر پر ہے تو اس لیے اس میں بائنگ بنتی ہے بائنگ کر سکتے ہیں مطلب پورا سیف رہے گا اب اس سے نیچے جانے کے زیادہ چانسز مجھے نہیں لگتے دھنیا میں کیا لگ رہا ہے سر دھنیا خرید لے کیا سات ازار ساسو کے آسپ دھنیا خریدنا چاہیے دھنیا کا تو پورا سیف ہے دھنیا میں کیونکہ سامنے جو فسل ہے وہ کم ہے اس کے علاوہ موسم کی مار بھی اس پر پڑی ہے تو سبھی کارنٹ بن رہے ہیں دھنیا میں پریشر بنایا جا رہا ہے لیکن جتنا ہی دبایا جائے گا اتنا ہی جوڑ سے اس لے گا ایسا میرا ماننا ہے اوکے سر کیری اوبر سٹوک کی لوگ بات کر رہے ہیں کیا کیری اوبر سٹوک اتنا زیادہ ہے کیتنی نرمی دکھے دھنیا میں کیری اوبر سٹوک اور فسل جو اتفادن آئے گا دونوں ملا کے اس سال کی پورتی کر پائیں گے لیکن وہ بہت مجبوت ہاتھوں میں ہیں جو بھی پورا سٹوک ہے جنہوں نے پچھلے بارس پندرہ سے بیس روی کی تیجی میں اس کو نہیں بیچا وہ ابھی اس بجار کے اس پریشتی کو دیکھتے ہوئے ابھی سیل نہیں کریں گے وہ لانگ ٹرم میں اس کو رکھیں گے اس لئے وہ ابھی کسی کے بھی یوز میں آنے کا نہیں ہے وہ سٹوک جو رہے گا دیڑ سٹوک ہے ابھی اور وہ لگ بگ جولائی اگرس یا سپٹمبر نہیں بہائی دیکھ کے ہی بیچیں گے ایسا میرا ماننا ہے مہبیر جی بہت چھوٹا ایک جواب دیجئے گا ہم فارمر سے پچھلے ہفتے سے ویڈیو مانگ با رہے ہیں گراؤنڈ سے وہ کسان بھیج رہے ہیں جیسل میر جیلے کے کسان نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں جیرے کی فصل میں اُلٹا روک کی سمجھ سہم ہے میں ایک بار اپنے پینر پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ ویڈیو چلا ہے وہ ویڈیو آپ کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سکایت ہے کہ اس روک سے جیرے کی فصلوں کے جڑوں کو نقصان ہو رہا ہے مہبیر جی اس پر آپ کیا کہیں گے یہ کسان دورہ بھیجا گیا ہے جیسل میر جیلے کی یہ کائی یہ فوٹیج ہے سر اس میں کیا ہوتا ہے یہ فصل جس کی بھی کوئی سا بھی جنس کوئی سی بھی کومیڈیٹی ہو اس میں روک لگنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے دس پرسنٹ روک سے گرسیت ہوتا ہی ہے اس لئے ابھی اتنے بڑی بار لیکن موسم ابھی تو انکول ہے جو پسلے آٹھ دنوں کا موسم تھا وہ پرتیگول تھا لیکن اب انکول موسم چالو ہو گیا ہے تو اب زیادہ دکت نہیں ہے لیکن پھر بھی دس پرسنٹ کا تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ نقصان ہمیشہ ہوتا ہے اس لئے آپ سے کہا تاکہ آپ راجستان سے ہی ہیں اور راجستان کے ہی کسان تھے تو میں نے سوچا یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہی پلے کروں تو ہم کوشش سے ہی کر رہے ہیں کہ جو بھی کسان اپنی آواز ہمارے منج کے جریے سرکار تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اگر ان کے کسی بھی فصلوں کو نقصان ہوا ہے یا فصل سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمجھ سا ہے تو آپ اپنا ویڈیو ہمیں بنا کر بھیجے ہم ہر دن ساڑھے گیارہ وجے واجے والے شوہ میں آخر میں شکریہ محاویر جی آپ نے وقت نکالا چلے مسالوں کی بات کر رہے تھے ایک بار دیپین جی سے رہ لیتے ہیں دیپین جی آپ بتائیے ہلدی جیرا اور دھنیا ان تینوں کاؤنٹر پر آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہلدی کی بات کرنا چاہوں گا مومنٹم بھی کافی اچھا بلٹ اپ ہوا ہے ہم کافی سمجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بارہ جان ناؤسو سے تیرہ تیرہ آزار کے آس پاس آپ کھریداری کر کے چل سکتے ہیں تو یہ positional view تھا لیکن ابھی fortunately traders کے لئے بھی opportunity ہے تیرہ آزار کے آس پاس آپ کھریداری کر کے چلے بارہ آزار پانچسو ساڑھے چارتوں کا stoppers رکھے اوپر میں تیرہ آزار ناؤسو سے چودہ آزار دو سو کے target آپ کو دیکھنے مل سکتے ہیں سیکنڈ ٹاپٹک دھنیا ہوگی packing order میں اور جیرہ میں ہم پھوڑا سا اور correction expect کر رہے ہیں mini contracts available ہے تو لیکن کم ہے لیکن اگر liquidity بڑھتی ہے تو آپ 24000 کے آس پاس mini contracts آپ start کر سکتے ہیں خریداری کرنا ہمارا ماننا ہے کہ جیرہ کہیں 19000 سے 21000 کے نیچ میں ایک process شروع کر سکتے ہیں شکریہ ڈیپین جی آپ کا روین جی آپ کا آنو جی آپ کا آپ لوگ منافع کی منڈی کو یہی سمیٹھتے ہیں لیکن بازار ریکارڈ اچھائی پر ہے کس طرح کا action بازار میں دکھ رہا ہے پوری details کے ساتھ ڈیمپی ہمارے ساتھ ہے ڈیمپی کیا کچھ لے کر آرہے آپ دیکھیں لے کے تو وائدہ شو لے کے آرہے بشمون اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں دوسری بات 22 آرہ آگے نفٹی اور قریب 48 آرہ چل رہا بینک نفٹی یہاں پر ہے دو سوال کیا میں نے جو پیسہ بنایا ہے وہ آگے بڑھے گا یا میں نے جو پیسہ نہیں بنا پایا کیا میں لے ٹین ٹرینٹ ہوں میرے کو آنا چاہیے کہ نہیں موسیقی 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 تیل سی کا زوردار پنچ لگا کر نئے اچائی پر پہنچا بازار نفٹی پہلی بار 22 زار کے پار نفٹی بینگ بھی 300 انکوپر 48 زار کے پار شاندار شروعات کے بعد اپری اس طرح سے ہلکے ہوئے آئی ٹی شیئر انٹرڈے میں 539 روپے کا ہائی لگانے کے بعد وپرو اپری اس طرح سے 7% فشلہ انفوسیز تی سی ایسے سی ایل ٹیک میں ایک سے تین پرسنٹ تک کی بڑت ہے قریب تین پرسنٹ کے تیزی کے ساتھ بی اچی ال آج دو سو روپے کے پار نکل گیا اینل سی انڈیا سے ایکیپپنٹ سپلائی کے لیے ملا ہے پندرہ ہرزار کروڑ روپے کا آرڈر ایمار پی ایل میں زوردار تیزی جاری ہے شیئر قریب 7% آج پھر سے اوپر ہے ایک ہفتے میں شیئر نے قریب 28% تک کا ریٹرن دیا ریلوی شروعوں میں بھی زوردار رفتار آئی آر ایف سی 18% اوپر آر وی اینل 12% مضبوط ہے منڈا کاپ میں آج 30% تک کی تیزی آئی نوواما نے خرداری کی رائے کے ساتھ کورے شروع کیا 550 روپے کا دیا لکش ہے جیو فانانشل انجل ون کے نتیجے آج ہوں گے لسٹنگ کے بعد پہلی بار فیڈ فانانشل کے نتیجے آج ہوں گے اور میڈی ایسسٹ ہیلتھ کیر کے آئی پیو آج سے کھل گیا ہے گیارہ سو اکرٹر کروڑ پیج اٹھانا چاہتی ہے کمپنی سارا آفر فور سیل ہے پہلے جن اب تک قریب 24% بھرا ایک سو ساٹھ پوائنٹ کی شاندار بڑت کے ساتھ آج نفٹی نے ناکیول بائیزار کو اچھیو کر لیا بلکہ دو تین بار دن کی انٹرا ڈے جھٹکے دینے کے بعد پھر سے ری گین کر رہا ہے پوزیشن یہ ایک اچھا سائن ہے مارکٹ کے در چرننگ ہو رہی ہے یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کیونکہ آئی ٹی کا دب دبا تھا مارکٹ کے اندر چار شیئرز اوپر لے کیا ہے نفٹی کو آئی ٹی کی بدولت لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے یہ پیڈن جو ہے یا پھر یہ کمانڈ جو ہے وہ شفٹ ٹو رہی ہے بینکنگ کے طرف بینک نفٹی نے آج اڑتالیزار پا لیا اس کے آپشنلز ٹریڈ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ بینک نفٹی کے اندر ایکسائٹمنٹ جادہ ہے اور ایک بڑا بریک آؤٹ ہے ایک شاٹ کورنگ بینک نفٹی کے اندر بھی آ سکتی ہے پہلے نفٹی نے بینک نفٹی کو پروپیل کیا اوپر کے طرف کھیچا لیکن اب نفٹی تھوڑا سٹارٹ ہو چکا ہے ہو سکتا اب نفٹی بینک نفٹی کو اوپر لے کے جائے کل ملا کے موٹا موٹی بات یہ ہے کہ بازار فیوریس بول رن میں ہے اور جیسے بھی دو سو پانسو آٹ سو جیسے بھی پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے جتنی گراوٹ آتی ہے اس کو بازار جلدی کور کر لیتا ہے اسی جین کے منت میں یہ ہم کو ایک گیپ ملا یعنی کہ تھوڑا سا نیچے آیا اور پندرہ جین ہوتے ہوتے یہ گیپ پوری طرح سے بھر بھی گیا تو جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے یا ہم واپس پا رہے ہیں اس کو بہت سپیڈ سے پا رہے ہیں ہفتے ہفتے بڑھ کے چارٹ دکھائیے تو آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا خیر ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ دو میں مانوں گے وینے رجانی بھی ہوں گے شکر وارکو بھی ہمارے ساتھ جوڑے تھے آج ہم نے پھر سے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ان کا ریپورٹ کارڈ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ آجیت مشرہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور ان سے بھی جرا کچھ شیئرز کے بارے میں آج ان سے جان کریں لے کے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ریپورٹ کارڈ پہلے دکھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نفٹی بینک نفٹی کی چرچب بعد میں کرتے ہیں پہلے ریپورٹ کارڈی دکھاتے ہیں شکروار کو وینے رجانی بھی ہم نے اپنے ساتھ کر کر میں جھوڑا انہوں نے آپ کو بہترین ٹریٹ دیئے ٹیک مہندرہ دیکھئے پانچ پرسنٹ تک کا گین آیا ڈیٹھ پرسنٹ کا گین قریب بھارت فورج کا ہے نفٹی کا گین آیا قریب ایک پرسنٹ کا انہوں نے نفٹی پہ بائیکال دیتی بقاعدہ تو ہم نے کچھ ایک جو لیولز تھے وہ بارہ سے بارہ یعنی شکروار کے بارہ وجہ جو دیئے گئے شنیوار تو بزار بند تھا ایتوار بند تھا تو آج سوم بار کو جہاں پہ بھی ہم کو لگا کہ ہاں پرسنٹ ایج ایک پرسنٹ سے کہیں زیادہ بن رہا ہے وہ ہم ریپورٹ کارڈ میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں پانچ ساڑھے چھے ساڑھے ساڑھے پرسنٹ کا ریٹن ہے یہ مان لیجئے اس میں سے ففٹی پرسنٹ آپ سے نہیں ہوا ٹریڈ نہیں ہوا سٹاپلوس نہیں لیا وڈیور جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ لیجئے تب بھی میرا ماننا ہے کہ دو سے تین پرسنٹ پر ڈے بھی کیلکولیشن میں اگر آپ پاس آ جائے نیٹ نیٹ میں پکا پکا بیس دن کے ٹریڈنگ سیشنز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس چالیس سے پچاس پرسنٹ تک کا گین آ سکتا ہے یہ میں مجاک نہیں کر رہا ہوں اگر آدمی کوئی نہیں سوچ رہا ہو یا نہیں جان رہا ہو تو کم سے کم اس کارکرم کو دیکھیں دیکھیں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فنڈ مینیجر سے اتنا ریٹن نہیں لاکھ سکتے ان کے تو ہم ریٹن دیکھتے ہیں کہ ان کے بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ اینویل ہوتے ہیں آپ فورٹی پرسنٹ منت کا کہہ رہے ہو تو ہمارے پاس ایک فنڈ مینیجر نہیں ہے ہمارے پاس ہر دن بدلنے والے فنڈ مینیجر ہیں ہم تو پانچ ایکسپورٹس کو لاتے ہیں کوئی بھی فنڈ چلایا گا تو اس کا ایک ہی فنڈ مینیجر ہوگا ہمارے پاس اس پروگرم کو چلانے کے لیے پانچ ایکسپورٹس ہوتے ہیں مان لی جی ایک نے بھی آپ کو دس پرسنٹ دے دیا اس کے چار اپیسوڈ ہوں گے ایک نے بھی آپ کو دس پرسنٹ دے دیا تو چار ایکسپورٹس کا فورٹی پرسنٹ ہو گیا میرا ماننا ہے کہ ایک ایکسپرٹس چار بار آتا ہے ہمارے شو مہینے میں اور ہر بار دو ڈھائی پرسنٹ دیکھے جاتا ہے ریٹن آپ کو دس پرسنٹ دیکھے جا رہا ہے مہینے کا چار ایکسپرٹس اسی طرح سے روٹیشنل میں چلیں گے چار ہے پانچ ایکسپرٹس فورٹی فیفٹی پرسنٹ کا ریٹن جو آپ سے بول رہا ہوں یہ ایسے کلکولیٹ ہو کے آ رہا ہے اس لئے ایک ایکسپرٹس ہو سکتا ہے نہ آپ کو فورٹی پرسنٹ دے پائے لیکن جب ایک انجن نہیں دو انجن نہیں پانچ پانچ انجن چلیں گے تو یہ فورٹی پرسنٹ کا ہو سکتا ہے پورا آپ کے لئے تو اس لئے اس کارکروں کو دیکھنا سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے ایک نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں ایک ایک کارکروں میں دو دو ایکسپرٹس بھی لیکے آئے تاکہ اور سپیڈ سے پروفٹ پہنچا پائیں نفٹی بینگ نفٹی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات چیت ہوگے عجیز سر سے عجیز سر سے جرہ آئیڈیا لے لیتے ہیں دونوں انڈائسیز کا نفٹی کا بھی اور بینگ نفٹی کا پھر شیئرز کے سلسلے کو شروعات کریں گے آج وینے رجانی سے عجیز سر پہلے تو بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لئے پھر سے اور جرہ نفٹی اور بینگ نفٹی کے بارے بتایا دونوں پھر سے بینچ مارکنگ انڈائسیز نے اپنے اپنے لیولز کو اچیف کیا سوال جب آپ مارکٹ کو دیکھتے ہیں کہ تو کہیں نہ کہیں ہی ہوتا ہے کہ میرے ساب سے اب یہاں پہ تھوڑا سا اگریسی پوزیشننگ کرنا تھوڑا ٹھیک نہیں ہوگا فرائیڈے کے دن ہی انفٹی ایک کلیر کٹ بریک آؤٹ تھا جو ہم دیکھ رہے تھے قریب دو ہفتے سے ایک کس پانسو ایک کس آٹسو آٹسو پیچاس کی اس کا بریک ہو گیا تھا تو جس نے کیا کیا ہے ڈیفنیٹلی دیکن کنٹینیو تو ہول میرے ساب سے آج انٹرڈے کے لیے بائیس ہزار کا ایک سوپ لاؤسون کو منٹین کرنا چاہیے میں بائیس ہزار ایک سو پچاس کا ٹارگٹ دیکھ رہا ہوں انپی میرے کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ایک بار کو پاوز ہونا چاہیے دوبارہ سے انڈیکس میں اور جیسے کہ آپ بھی بتا رہے تھے شروع کی شروعات میں کی بینکنگ میرے ساب سے اب کیاٹلیسٹ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ریانس آج بھی کنٹینیو کر رہا ہے کافی اچھی پرپورمنس رہی آئی تی میجرز وہاں پہ ایک اچھا سٹرینڈ کے موک کے بعد ایک چھوڑا پرپورٹیکنگ آ رہی ہے تو بینکنگ رہ گیا ہے بینکنگ کس طریقے سے پرپورم کرتا ہے وہ اگر روم ہے تو میں سب سے بینکنگ میں ہے اور تالیس چارسو والی کال جو پچیس تاریخ والی اور وہ کری گا آپ کو تین سو پچیس تار کے آرون پر مل رہی ہے تو اگر ایڈمٹ کرنا ہے آپ کو تو بینکنگ کے تھرہو ایڈمٹ کریے آپشن کے تھرہو ایڈمٹ کریے اینڈیکس میں کر لاؤں گا آپ کو ایڈمٹ کرنا ہے اور تالیس چارسو پراؤس ہونے کے بعد جب مارکٹ میں مومنٹم یا پھر بینکنگ بھی جب مومنٹم آئے گا وہ ایمپورڈنٹ ہوگا تو ایز آف ناو مجھے رکھتا ہے کہ ایمانگ دیس تو انڈائسز نیفٹی اور بینک نیفٹی بینک نیفٹی کو آپ کو فوکس کرنا چاہیے تین سو پیسکتر کی جو کال سوری اٹھالی سارسو والی کال تین سو پیسکتر میں مل رہی ہے اس کو آپ لاؤں گ کر سکتے ہیں یہاں پر بیس آپ سے دو ساٹ کا ایک سٹاپ لاؤس رکھنا چاہیے آپ کو اگر یہ پانسو اسی چھے سو تک کے ڈاگٹس کے لیے ٹھیک ہے سر ایک بار سٹاپ لاؤس ٹارگٹ واپس سے بتا دیں گے ملک کو میں جلدی سے لکھ لوں گا پچیس جنوری کی اٹھالیس چار سو والی کال جو کی ابھی تین سو اسی پی چل رہی ہے اس کو آپ دو سو اسی کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ پانسو اسی تک کے ڈاگٹس کے لیے ٹھیک ہے سر لکھ جائے سر ہم نے پانسو اسی تک کا ٹارگٹ ہے چھے سو روپے کا ٹارگٹ موٹا موٹی آپ مانکے چلو اور دو سو اسی کا ایک سٹاپ لاؤس ہم نے دے دیا آپ تین پچھتر کے آس پاس کی کہہ رہے ہیں پچیس جن کی آج ہیں پندرہ جن اٹھالیس چار سو کی سٹرائک ہے بینک نفٹی کی بینک نفٹی میں سیدھا پوزیشنس لے رکھی ہیں تو تھوڑی بہت کالز میں کنورٹ کر لو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ انڈائسز میں رہنا ہی ہے اور لیکن میں پروفیٹ بھی بک کرنا چاہتا ہوں تو پھر ایک کام کرو کہ کالز میں پوزیشنس تو کنورٹ کر دو فیچرز کے پروفیٹ بک کر لو آپ کو لگ رہا ہے نہیں میں رہوں گا میں ایک اور بھی پوزیشنس لینی ہے تو پھر سیدھا فیچر مت کر دو ایک کال کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر لو لیکن ٹائٹ سٹاپ لاؤس رکھو بس میرا اتنا ہی کہنا ہے بائیسزار ایک سو پچاس یا بائیسزار کے آس پاس آکے مارکٹ کو کئی بار تھوڑا فٹیک لگتا ہے ایسا پرانا ایسے بھی دیکھا گیا ہے اس لئے جب تک لیولز پار نہ ہو جلدی یلدی آنا نہیں اس لئے ہم نے نفٹی کے اندر بقاعدہ ہولڈ کروا دیا جن کے پاس ہے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس لگو آئے آلریڈی ایک پرسنڈ کا گین اکیس آٹھ سو پہ وینے رجانی نے آپ کو پلس کروایا ہوا ہے اب ہم نئی تیجی تو نہیں کروا رہے لیکن پرانے والوں کو ہولڈ کروانے کی ریکمینڈیشن ہے نفٹی بھی ہوگے کلیر بینک نفٹی ہوگے کلیر آتے ہیں سٹاکس پہ تازہ خریدداری والے شیئر سکرین پہ دکھائیے وینے سے کرتے ہیں اس کی شروعات وینے پہلے تو آپ کو بہت بدھائی آپ کا ریپورٹ کار کافی شاندار تھا ریٹن کافی اچھا ملا درشووں کو ایک چوبیس گھنٹی کے اندر ہی اور میں آپ سے جارہاں وعدہ کے دو شیئر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان دونوں کے اندر اچھی خریدداری ہے فرسٹ ہے گرینڈلیس انڈیا یہ ٹپیکلی ایک سپاری والا شیئر نہیں ہے میں بتا چکا ہوں کہ گرینڈلیس اپنا نیچر بدل چکا ہے ایک دو بار منیجمنٹ نے کچھ فنڈ اس کے اندر انفیوجن کروایا تھا کچھ بڑے فنڈز اس کے اندر آئے ہوئے ہیں تب سے گرینڈلیس کے تصویر ہی بدل گئی ہے اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہو تو آپ اس کا چھے مہینے کا چارٹ تین مہینے کا چارٹ اور ایک مہینے کا چارٹ اب سب دکھانا ابھی جب چرچہ ہو رہی ہوگی اور بینے دوسرا شیئر ہے چولا انویجمنٹ جرہاں دونوں کے بارے بتائیے کیا کرنا چاہیے مجھے ٹیکنیکل سیٹ اپ دیکھتے ہوئے اور جس طرح کا سیکٹر کا پارٹیسپیشن اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ دونوں پر مہور بائی کی لگانی چاہیے فریش پریک آؤٹس دکھ رہے ہیں چولا منلوم فائنانس میں بھی ایک اچھا کاسا رننگ کریکشن آیا اور واپس سے اپ ٹرینڈ ریزیوم ہوئا ہے تو چولا فائنانس میں بھی کلیر کٹ سیٹ اپ پوزیٹیو ہے تو مجھے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سٹوک ہے وہ NBFC سپیس میں سب سے زیادہ سٹرونگیسٹ چارٹ ہے تو چولا فائنانس بھی کیش میں 1287 پر ٹریڈ کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ تیرہ سو چالیس کے ٹارگٹ دکھا سکتا ہے اور اگر آپ ٹریڈر ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہرہ سو ساٹھ کے قریبن کا آپ سٹوپ لوس لگا سکتے ہو تو ستہیس روپے کا سٹوپ لوس اور قریبن ساٹھ روپے کی اپ سیڈ آپ یہاں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا بائی کی ریکمینڈیشن رہے گی گرینیویلز بھی کافی کنمنسی کہ آپ بھی بتا رہے تھے ایک کریکشن کے بعد واپس اپٹرین میزیوم ہوا ہے فارما سیکٹر میں آج واپس ایک ہم نے ایک اچھی مومنٹم آتے ہوئے دیکھئے اور سٹوک اپنے آل ٹائم ہائی کے قریبن جا رہا ہے جو 4.33 کا تھا جو زیادہ دور نہیں ہے تو 4.26 پہ گرینیویلز بھائی کر سکتے ہیں 415 کا سٹوپ لوس رہے گا دو سے تین دن کا ویو لے رہا ہوں کیونکہ آلڑی اس میں 4% کی بڑت ہو چکی ہے تو 415 کا یعنی قریبن قریبن آپ گیارہ روپے کا سٹوپ لوس مانکے چلیے اور اپس ایڈ میں 448 کے ٹارگیٹ ہم دیکھ سکتے ہیں قریبن 22 روپے کے اپس ایڈ ٹارگیٹ دیکھ سکتے ہیں تو گرینیویلز اور چولہ فائننس دونوں لانگ سیڈ پہ فریش ٹیٹ بھی لے سکتے ہیں گرینیویلز انڈیا پہ آپ کے ریکمینڈیشن آپ نے دے دی ہے سر اوریڈی چولہ فائننس میں میں کو بھی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آپ نے میں کو بتایا میں نے اس کے چارٹ کھولے اور میں کو بھی ٹھیک لگا تو گرینیویلز انڈیا کا اور چولہ کا دونوں کا دونوں کا میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ایک نا گرینیویلز جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا وہ میں ایکچولی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا اس لئے میں جب آپ اپنے چارٹ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو میں جرا اس سکرین سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تعلق جائے اب میری جرا سکرین ایک بار آپ شیئر کر سکتے ہیں میں کیوں گرینیویلز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنا چینج کر دیا اپنا پیٹرن یہ ہم نے تین آپ کو لوور چینلز درو کی ہوئے سکرین پہ بھی آئے گا آپ دیکھئے گا اس کے اندر اس پورے چینلز کو پہلی بار گرینیویلز انڈیا پھر سے بریک کرنے کی اٹیمٹ لے رہا ہے سکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ فرس چینل ڈاؤن سیکنڈ ڈاؤن تھرڈ ڈاؤن یہ فرسٹ والے کا جو ٹاپ بنا ہوئے اس کو بریک کر رہا ہے یہ اس پورے جانر سے اپنے ڈی این اے کو ہی چینج کر دے گا اور یہ میں نے منتلی چارٹ ڈالے ہیں اس کا مطلب یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو دو ہزار بیس دیسمبر سے بتا رہا ہوں اور آج چوہزار چوبیس چل رہا ہے آپ اس سو سکتے ہو کہ تین چار سال کی تفسیہ کو گرینیویلز انڈیا بریک آؤٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس لئے ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شیئر پہ آپ دھیان دیجئے گا ہم نے کئی بار آپ کو پہلے بھی یہ نوٹس کروایا ہوا ہے گرینیویلز انڈیا کے بارے میں دو شیئر آلیڈی آپ کو کلیر ہوگے چولا والی کال بھی دکھا دیجئے ایک بار سر کی اور ساتھی ساتھ گرینیویلز انڈیا کے بارے میں بھی جانکری آپ کو مل جائے گی ابھی میں اسی سلسلے کو شیئرز کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک اور جانکری آپ کے ساتھ آجا کرنے کے لئے اصل میں ایتی ناؤ نے سب سے پہلے آپ کو یہ انفرمیشن دی تھی کہ ٹاٹا کنزیومرز نے چنگ سیکرٹ برینڈ ورانے والی کمپنی کیپٹل فوڈز کے ادھیگران کا اعلان کیا ہے کمپنی اکیون سو کروڈر میں اس کمپنی میں سیونی پرشنٹ حصہ دیری لے رہی ہے اور اس پہ باتشت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آجے گپتا جو کی اپٹل فوڈز کے فانڈر ہے وہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں گپتا بہت بہت شکریہ thank you very much سر جنہ ڈیٹیل کے بارے میں اور کچھ جانکر ہی دیں گے آپ بتائیں گے یہ ڈیل ٹی پی کے لئے بہت بڑی ہونے والی ہے برانڈ ہمارے بڑے سٹرونگ ہیں ڈیسٹیبیوشن پلے ٹی سی پی ایل is سی 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 ٹو ایٹ ٹائمز لارجر جہاں آج ہم ہیں اور جہاں ٹی سی پی ہے سو ڈیسٹیبیوشن کی پلے ملے گی ہم کو اس سے گروت ہماری we expect more دن ڈبل ڈیجٹ گروت to happen سی ڈیسٹیبیوشن کے ساتھ کچھ اور ایکسپینشن کے بھی پلان ہیں آپ کے کیونکہ آپ کی کمپنی آپ کے سی گمیٹ میں تو لگاتا انویشن اور ایکسپینشن کچھ نکچھ تو کرنا ہی پڑتا ہوگا ہمارے پلان ہے اگلے تین سال کا سال کچھ پیسٹ کچھ 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 سال کچھ بہت بہت شکریہ شکریہ پہل تو آپ نے سمجھ دیا اور کچھ کچھ کیلے ہم دیان دیں گے بہت شکریہ آج آپ نے جان کری تھی اس کے لیے ایک کام کرتے ہیں جرہا شوٹ کورنگ کے دو شیئرز آپ کے سکرین پر لے کے آتے ہیں اور وہ جرہا پتا کرتے ہیں آج کے عجید سر سے عجید سر بائی اکون کو لے کر مارکٹ میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اپنے دو ڈیویزنز کی ایک ڈیل کرنا چاہتا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے نئے طریقے سے بائی اکون کو چیک بھی کیا چاہے ہاں اس کی بادچیت ہو رہی ہے سرشٹی ہماری سمجھتا تھا اس نہیں کو دی یہ ہم کو جانکاری تھی حالانکہ شوٹ کوری اس ترچ کی نہیں ہے جس ترچ کی ڈیل کی چرچہ ہو رہی ہے میں کلیر کر دوں دوسرا کامنز انڈیا ایک اور شیئر ہے سر دونوں کو چیک کر لو کتنا ڈم ہے سر دیکھیں کامنز انڈیا تو دیفنیٹلی ڈیم بی کاؤز ایک ٹاپ پرپورنگ نیم ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ریکارڈ ہائیس پر ٹریٹ کر رہا ہے دو ہائے لیلس پر پروفیٹ تیکنگ ضرور ہے جو آفلیٹ جو کانیلز بنی اتنے ڈیسیسیو نہیں ہے مجھے رکھتا ہے کہ اگر آپ پوزیشن یہاں پنا رہے ہیں تھوڑا سا ہالکے ہاتھ سے بنایئے اتنے اگریسیو پوزیشن نہ بنائیئے دو ہزار تیس یہ آپ کا سٹاپ لوس ہوگا اس پوزیشن کا ڈیپ پر مل رہا ہے میرے سب سے ریسٹ و ریوارڈ یہاں پر بھی بھی فیوریبل ہے اگر آپ کو پوسیبلی دیکھ جائیں گے بائی ایک آن دیکھیں میں کافی ڈائم سے بہت پلوسلی اس کو ٹریک کر رہا ہوں کافی لمبی انڈا پرپورمس دیکھی ہے 2020 دیسمبر سے لے کر جو آپ بیگلی چارٹ پر ایک ٹرینڈ لائن ڈرو کریں گے تو ابھی بھی اس لیے نیچے ٹرے کر رہا ہے اچھی بات کیا ہوئی کہ پرشلے قریب سالور کا konsolidation اس کا ایک breakout ہوا تھا اور ابھی یہ ایک بھولڈ کرنے ہی خوش کر رہا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رینج بجل آگیا ہے اگر آپ کے پاس پوسیشن ہے آپ بنانا چاہتے ہیں جس ٹو چیک کہ یہ تینسو کٹس کرتا ہے تو رسٹ ویوڈ ابھی فیوریبل ہے میرے ساتھ ساتھ 268 آپ کا بائیو کون کے لیے اور تینسو تک کے ٹارگٹس یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایکچال موو جو آئے گا وہ تینسو کے بعد آئے گا تب یہ آپ دیکھیں گے ایک ٹرینڈ ریورسل ہوگا سٹاپ میں تینسو چالیس تینساٹ تک ٹھیک ہے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ایک بار لیولز کی ویٹ کر لیجئے خبر کے ساتھ ساتھ آپ کو لیولز بھی کلیئر کر دیں گے اور بائی کون نے بہت اچھا پیسہ بھی بنایا ہوا نہیں ہے اگر آپ بیس تینسو پر چھوڑ کے بھی اس کے بعد بھی خریدداری کریں گے تو آپ کے بس زیادہ اچھا ہے پھر بھی فوری طور پر ایک چھوٹا سا سٹاپ لس رکھنا ہے ٹو سیکسٹی ایٹ کا لگا کے تینسو کا ہی فیلال بھی ٹارگٹ بناو یہ تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے بڑا فال آیا ہوا ہے اور یہاں پہ ارسٹ ہو رہا ہے ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پہ سٹرانگ بائی ٹھیک ہے میں اس کو جرا ہٹا لیتا ہوں بائی کون یہ دیکھیں سٹرانگ بیس بنا رہا ہے یہ جو سٹرانگ بیس ہے یہ دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے کہ جو بھی سیل کی کینڈل آتے ہیں اس کو ایٹ کر لیتا ہے انگلف کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایک بریک آؤٹ کر رہا ہے یہ دو سو دنوں کا انویسٹر سپورٹ ہے یہ ٹریڈرز ریزسٹنس ہے اس کو پار ہو جانے دیجئے اس کے بعد ایک کورنگ کروانا شروع کرے گا جو یہاں کی مندی کھڑی ہوئی تھی پیچھے کی کلیر یہ بائی کون کا ایک چارٹ پیٹرن بھی ڈراؤ ہو گیا آپ کے سامنے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جب لوٹیں گے مندی والے شیئرز پتا کریں گے تمہارا لات موسیقی 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 یعنی کہ میڈ کیپ کا پورا ایکشن بازار میں آج تیزی کا شاندار پنچ لگا ہے لگاتار پانچنے سطر میں ہم تیزی آج بازار میں دیکھ رہے ہیں 22,000 کا آنکڑا بھی پار کر لیا ہے یہ جو پن کوڈ تھا ایٹی نوہ سوڈیش نے سیٹ کیا تھا 22,000 کا اور آج نفٹی نے اس کو اچیو بھی کیا ہے آئی ٹی شیورو میں زبردست مومنٹم ہے اس کے دم پر ہم دیکھنے کی نفٹی نئی اچائی پر ٹریٹ کر رہا ہے لیکن میڈ کیپ کا جوش بھی بھرپور ہے میڈ کیپ انڈیکس بھی ریکوارڈ اچائی پر ٹریٹ کر رہا ہے اگر ہم بر آرڈر مارکٹ کی بات کریں تو آج آپ کو دیکھے گا 1200 سے زیادہ شیور آج مضبوطی کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں 1100 شیور میں آج نرمی ہے تو انڈیکس میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ TCS اگر اوپر ہو SDPC بینک اوپر ہو Infosys اوپر ہو Reliance اوپر ہو تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو نفٹی کمزور دیکھے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے اچھے طرح سے رفتار دکھا رہا ہے IT شیور اوپری سوروں سے تھوڑے تھوڑے سے نیچے آئے ہیں اور یہ نیچے اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے Infosys اور TCS نتیجوں کے دمپر IT شیوروں میں زبردست تیزی دیکھی ہے تھوڑی تھوڑی Profit Taking آ رہی ہے یہ healthy بھی ہوتا ہے اور یہ لازمی بھی ہے یہ ہونا بھی چاہیے بازار میں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ Profit ہو رہا ہوں تھوڑے تھوڑے سا آپ اس کو وصولتے رہی ہے اور آج IT Stocks میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے بہت اچھا محول ہے ڈیڑھ سو ان کو پر ہے نفٹی 22,050 کے آس پاس اب جب آپ نے ایکسپورٹ کو جھوڑتے ہیں اور بازار کا مونڈ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو کرنا کیا ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نرمل بن کے نیرو چھڑا نیرو بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے سواغت تھا آپ کا 2900 دیش پر سب سے پہلے آپ سے یہ جانیں گے کہ تین گھنٹی کا ٹریڈ نفٹی میں کیا ہے چلیں شروعات کرتے ہیں اس کی نیرو جی نئے شکھر پر 22,050 22,100 بہت دور نہیں ہے اب بتائیے کرنا کیا ہے انڈیکس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے کیونکہ اب 24,000 کی باتشیت کر رہے ہیں دوہزار چوبیس میں تو آج کیلئے انڈیکس میں کیا ٹریڈ سجھائیں گے آپ جیس گوڈ آفٹرنون میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم چل رہا ہے اس لیے ضروری ہے آپ کو پوچھ لینا ہے نیرو بلکل آپ کنٹینیو کیجئے بہت سمارٹ لگ رہے ہیں آپ اور آپ کی آواز ہی بلکل ٹھیک دھنگ سے آ رہی ہے دیکھئے نیفٹی اور بائنگ نیفٹی میں ایک بہت بڑیا ریلی دیکھی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں سپیشلی انڈا لاشت ویک جہاں پر سینٹیمنٹ میجر لیے اگر دیکھا جائے تو نیگیٹیو تھا ڈیٹا وزیل پوزیٹیو اور وہی ہوا کہ یہاں سے اور بائنگ آئی پر اب 22,000 کا جو شکر ہے وہ پاہ کر لیا ہے اور جو ڈیٹا ہے میجر لیے ابھی بھی پوزیٹیو ہے برد there are signs کہ یہاں سے تھوڑی بہت selling pressure آ سکتا ہے first sign یہی ہے کہ دیکھئے PCR کافی تھوڑا high ہو گیا ہے there are chances کہ یہاں سے ایک چھوٹ ایسا consolidation یا near term sell off ہو سکتا ہے so اب یہاں سے اپنے stop losses بہت ہی important ہو جاتے ہیں اور پس کے باند لیجے اب نفٹی کا جو stop loss بنتا ہے وہ 21,950 کا بنتا ہے 21,950 کے نیچے جاتا ہے نفٹی future میں اس کے بعد اس میں تھوڑی بہت اور selling گہراتی ہوئی دکھئے گئے اور پھر ریٹیش ہوگا نیچے کے جو levels ہیں 21,500 21,400 کے آس پاس کا تو یہ ضرور دھیان میں رکھئے یہاں سے تھوڑا سا risk اب بڑھ چکا ہے ایسا لگ رہا ہے similar is the case for bank nifty 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 all time high مارا مگر bank nifty nifty مارا نہیں ہے bank nifty important resistance کے پاس میں کھڑی ہے جو ایراؤن 48 200 48 500 کے پاس میں تو جب تک یہ resistance پار نہیں ہوتا تو یہاں پہ بھی تھوڑی بہت selling آتی دکھے گی سو اب risk بڑھ چکا ہے اگر آپ کے long ہیں تو 21,950 پہ stop loss لگائیں اور اس کے بعد اگر وہ توپتا ہے پھر جا کے short position نہیں بنائی جا سکتی ہے یہاں سے buying call تو ابھی نہ nifty میں نہ bank nifty میں ابھی نہیں آئے گا تھوڑا consolidation ضروری ہے consolidation ضروری ہے 21,950 کا stop loss nifty کے لیے futures میں لیکن ابھی trade نہیں بن رہا ہے comfort نہیں آرہا آئے گا اس کا بھی سمیہ آئے گا تھوڑا سا نیشہ ہے تو شاید آپ لئے موقع بنیں گے پھر ہم review کریں لیکن نیرو یہ بتائی کہ stocks میں تو موقع ہوں گی اور خاص کے بعد ایک breakout آیا ہے دونوں ہی stock میں 10 yearly اور 15 yearly breakout آیا ہے پہلا جو stock ہے RCF ہم نے دیکھا ہے کہ یہ space ہے fertilizer بہت بزنگ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور اچھی خاصی buying آئی ہے تو 15 سال کا RCF میں breakout آیا ہے تو 15 سال کا consolidation پورا کرنٹ level سے buying کری جا سکتی ہے from a 2 to 3 day perspective as well یہاں سے 164 کا stop loss لگائیں good chances کے 2 3 دنوں میں 190 ہو جائے گا and اگر آپ hold رکھتے ہو تو 250 آنے کے بہت chances ہے from a 6 month perspective تو یہ بہت بڑی لگتا ہے دوسرا stop پریزم johnson again very similar to rcf اس کا 10 yearly breakout اس میں آیا 2015 کے بار پہلی بار اس میں بریک آیا ہے یہ کافی تیزی سے اوپر جائے آج ایک ایمپورٹن top بنایا ہے 190 کا جو کافی سمیہ سے توٹ نہیں رہا تھا اس نے آلڑی آج چھو لیا ہے اس کو 187 پہ 180 کا stop loss لگا یہ سے بائیں کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ stop 205 سے 210 تک ضرور جائے گا ایک سے دو دنوں میں اور again from a six month perspective probably 250 260 کے پاس پاس میں آپ دکھئے ٹھیک یہ دو شیئر نیرو کے ریڈار پر RCF کو خرید نیرو ٹارگیٹ 190 روپے اور پریزم جانسن اس کے لئے ٹارگیٹ 205 روپے بڑی بہترین شیئر لیکن نیرو ایک کام کرتے ہیں فٹا فٹ جو بزنگ سٹاک سے مڈ کے ان کی بات فارما میں بڑا اچھا ایکشن ہے گلن مارک ارون دو لارس اگر اس دیکھنے کی ٹھک ٹھک موو سے ریورسل کے سنکی دی رہا کہنی شیئر یہ آپ کی نظر فارما مانی گی نیرو وہاں پر کوئی ٹریڈ کے موقع فارما میں بھی کافی موقع ہیں فارما جو اگر سلین آتا ہے تو وہاں پر بچائے گا سو definitely موقع ہیں یہاں پر بھی جیسے کہ آپ نے نام لیا گلن مارک گلن مارک ایک بہت بڑی سٹاک ہے جو ایک konsolidation breakout دے رہا ہے مگر اس کا confirmation on a closing basis پر آئے گا سو اب confirmation آیا نہیں بڑی بڑی ڈیفنیٹی بلیب کہ breakout کی اوپر ہے 890 کا breakout ہے there is a chance کہ اب یہاں سے اوپر میں 950 970 کے جو levels ہیں وہ آسکتے ہیں تو آپ اس میں on a closing basis جب you know closing 890 کے اوپر دیتا ہے تب جا کے buying . breakout دیا تھا 2 اقت پہلے اس کو retest ہوا ہے وہ breakout تھا 275 اس retest ہوا پچھلے اقت میں اور آج follow buying آئی ہے again اس میں بھی confirmation ضروری آج کا closing 275 کی اوپر رہتا ہے تو definitely جا کے اس میں بھی buying کی جا سکتی ہے اوپر میں around 343 350 آنے شمتہ ہے یہ stock میں بھی مگر closing basis پہ confirmation جب تک نہیں آتے ہیں تو strong patterns اتنے بنتے نہیں تو میں closing کا wait کر رہا تھا again آ 3 stock مجھے پسند ہے granules granules میں 2 سال کے consolidation کا breakout آرہ ہے اور breakout آرہ 425 پہ 426 پہ ہی ہے آگین آرہ closing basis اگر 425 بچا لیتا ہے اور اوپر میں close دیتا ہے تو یہ stock بھی اب یہاں سے atleast 480 تک بہت جلد بڑھ سکتا ہے تو یہ 3 stock پہ دھان رکھئے closing basis پہ 3 stock جو levels میں نے دیئے ہیں اگر ان کے اوپر بند ہوتے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 3 کے 3 شیئروں کو آپ اپنے فوکس میں ضرور رکھیں گلین مارک ہو گیا گرنیولز ہو گیا اور بائیو کون ہو گیا بائیو کون پر نیرو جی کا مضبوط اور کر دیتے ہیں اس میں خبر کا تڑکہ مار دیتے ہیں ایک بڑی خبر آرہی شیشتی شرمہ جڑ گئی ہے شیشتی بتائیے کیا جانکاری ہے آقباس جی ہاں بائیو کون فوکس میں ہے جہاں ہمارے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کمپنی اپنے بائیو سیمیلر آم اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ریسرچ ڈیویزن میں حصہ بکری کی باتے کر رہے ہیں پوٹینچل انویسٹر کے ساتھ کیونکہ کمپنی جو پروسید ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہے اپنا کرزا کم کرنے کے لیے جو پہلے بھی کمپنی نے ان دونوں ہی آم ز میں حصہ بیچا ہے بات ویعترس کے ایکوزیشن کے بات جو کمپنی کے بکس میں حصہ بکری کی بات کر رہی ہیں ان ویسٹر کے ساتھ اگر ان کے بائیو سیمیلر آم کی بات کرے تو یہاں پہ بائیو کون کا قریب ستر پرسینت حصہ ہے جو کی last stake sale ہوا تھا وہ ان کے اس آم کو 6 billion dollars کی valuation دیا تھا اب ان کے سنجین بزنس کی بات کرے تو یہاں پہ بھی لگات ار کمپنی حصہ بیچ رہی ہے فیلحال 54% stake hold کرتے ہیں سنجین میں اور جو last deal ہوئی تھی جہاں پہ بائیو کون نے 16% حصہ بیجا سنجین میں اس میں سنجین کی پرتی value جو 550 سے 575 روپیز پر شیئر سٹوری پہ کچھ کومنس ہیں تو انہوں نے بولا کہ ابھی فیلحال وہ کچھ کومنس نہیں کرنا چاہیں گے جتنی بھی مارکٹ میں خبرے چل رہی ہیں بر ہمارے سوطرہ میں ضرور بتا رہے ہیں کہ بائیو کون حصہ بکری کی بات کر رہا ہے انویسٹرز کے ساتھ اور دونوں نیرو جی آپ نے تو پہلے شیئر بتایا ہم نے خبر بات بتا دیا تو ابھی بھی آپ کے لیویلز کا ویٹ کرنا ہے یا پھر ابھی لانگ کر دیں پھیکلی بتائیے گئے نہیں ویٹ کرنا چھئیے 275 کے اگر بند دیتا ہے تب جا کے بہین کرے 3 سوا 3 کے آس پاس ہی بھائی کون ایک بڑھی آپ کے لئے ٹیڈ اپر اپر سکتی ہے ایک چھوٹے سا بریک لیں لیکن بریک کے بعد بھی ایک ایک چھوٹے بریک اپشنز کا ایک بہت بہترین ٹیٹ جانے گی اور آپ کو میڈ کیپ میں کہا پر نویش کرنا ہے میڈ کیپ کے مہارثی کیش یر جانے گی ایک چھوٹے سوڑی سوڑی کی بات موسیقی 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 تو بازار میں شاندار تیزی ہے لیکن جیسا کی نیرو بتا رہے تھے کہ تھوڑا جوخم بڑا ہوئا ہے کیونکہ تیزی بہت زیادہ ہوگی یہ کمفرٹ نہیں آرہا ایڈیکس میں ٹریٹ کرنے کا لیکن آپشنز میں شاید کمفرٹ آ جائے تو آپشنز میں آپ کو لیے ٹریڈ بتانے کے لیے ہم آج چاہ جڑ گئے ہیں انویس منٹر سیکریٹیز کے جائے پتیل جائے بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے بتائیے کیا ٹریڈ کرنا ہے ابھی ایڈیکس میں ٹریڈ کرنا ہے ایڈیکس میں ٹریڈ کرنا ہے تو اگرام پورٹی ون پرسن کے میچے سٹاپ لگایا ہوا ہے تو ریٹ کرنے کے لیے اپشن کافی بہتر جائے گا اور آج کی دن میں بریک آؤٹ آ جائے گا تو نیتے ہی درچنٹی لگ رہے کہ ایک اچھا مووو بینک دی میں ہم نے دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے بڑیاں جائیں نفٹی بینک 48,100 کے آس پاسی ٹریٹ کر رہا ہے تو ایڈ دے منی یہ کال ہے 48100 کی جس کے بھاو ہے 260 روپے کے آس پاس کے 17 جنوری یعنی کہ پرسوں والی جو expiry ہے ویکلی اس کی یہ کال ہے لکش 520 روپے stop loss 150 روپے اور ادھکتہ منافع 3885 ادھکتہ نقصان 1650 روپے کا risk reward کو آپ انیلائز کر لیجے گا لیکن یہ risk risk closer اس کو بڑا دھیان سے پڑھئی آپ فوٹو کھیچ کے رکھ لیجئے FNO trading میں 10 میں سے 9 traders کو نقصان ہوتا اور عوصت نقصان قریب 50% روپے کے آس پاس ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور یہ بہترین trade ہمارے درستوں کو بتانے کے لیے اور اب آپ کے لیے لے کر آنگے آخر میں midcap کے مہارتی midcap کے مہارتی شیئر بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سفاستکہ کے equity hit گریش سودانی گریش جی بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے مکر سنکرانتی کے بہت شوب کام نا ہے بتائیے midcap میں کہاں دھماکے دار موقع ہیں آپ سب کو بھی مکر ساں کہانتی کی بہت بہت شوب کام نا ہے جیسے midcap کے ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا light models کے اوپر ہی چلتے ہیں تو آج دو stocks لکھایا ہیں ایک ہے hospitality industry کا iXCL بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا برانڈ ہے 280 hotels کا ایک network ہے 11 countries میں already focus کتا ہے اور اب جا کے ان کا focus تھوڑا سا light asset model کے اوپر بھی آیا ہوا ہے تو اس پر positions پہ margins کے اوپر company نے ابھی recently کافی اچھا کام کر رہا ہے 20% year on year basis پہ margins growth آ رہے ہیں اس کے تو کہیں پہ بھی یہ ایک model کافی جیدہ چائد پہ دکھائی دیکھا ہے اور ہم خود دیکھ رہے گی recently ایوتیا کا ایک inauguration process آئی گیا ہے اس کے اوپر hotel industry کافی focus میں ہے تو 520 تک ایک لقشہ ہم target کر رہے ہیں اگلے 6 مہینے کے time frame کے لیے تو جن کو بھی hold کرنا ہے یہ بہت اچھا stock ہے اپنے portfolio میں definitely رکھ سکتے ہیں سال سے دو سال کا time frame رکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک بہت اچھا upside دیکھ سکتے ہیں تو اس stock اپنے ساتھ دکھیں دوسرا جو stock ہے electronics and electrical equipments کو لے کر ہے یہ stock ہے compton briefs اسی کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں compton چیز نے ابھی دیرے دیرے اپنے کافی developments کرنا شروع کر رہے ہیں margins کے اوپر کافی improvisation ہوا ہے ان کا recently جو management commentary تھی بھی اس کے اندر کافی bullishness آئی کیونکہ وہ اپنے restructuring کو product wise اور اندر management دونوں level پہ کافی restructuring کے اوپر کام کر رہے ہیں B2B business کے اندر بھی growth دی ہے 18% کی بٹ ہاں B2C میں تھوڑا سا negative feedback جو آیا ہے اور structure دیکھا جائے چھے مہینے کا کافی strong دکھائی دیتا ہے تو 390 تک کا اقلاق شک سکتے ہے جی یہ ٹھیک ہے دو شیئر کرومپٹن اور انڈین ہوتل آج مکرسنگرانتی پروس سے ہوتا یہ ہے کہ سوری اپنی تھوڑی دیشہ بدلتا ہے تھوڑی دیشہ نے گریش جی نے بھی بدلی ہے گریش جی آپ کب سے change ہوگی ہے سر ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے میں آئی 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 کنٹینیو کر لیتے ہمیں بتا دیں گے جی نہیں نہیں اچھا ہے بڑے ایسی بہانے اپ ڈیٹ بھی ہو گیا یہ بڑے آپ کو بدھائی بھی اس چیز گریش بہت شکریہ آئی آج سمیہ دینے کے لیے نیرا آپ بھی شکریہ کرنا چاہیں آج بازار پر اپنا شیئر کرنے کے لیے اور تمام بہترین ٹریڈز بھی بتانے کے لیے ہمارے درستوں کو چلی اسی کے ساتھ کو یہاں پر سماپ کریں گے اگلا شو آپ کے لیے ہوگا corporate connection کبتہ تھپلی آلی شو لے کرائیں گی آپ پھر جائے گا نہیں نمازکار موسیقی 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 میرے دو دشک سے زیادہ نبوف سے سمجھئے اور جانیے اس بجٹ کی ہر بات موسیقی ایتین آس ودیش پر دیکھیں بجٹ دو جار کیو بیس وکاس کی گیارنٹی موسیقی عام آدمی کے ہیتوں کا خیال موسیقی دیش میں امرت کار موسیقی بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گیارنٹی اب کی بات موسیقی موسیقی ایتین آس ودیش پر دیکھیں بجٹ دو جار کیو بیس وکاس کی گیارنٹی موسیقی 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 دیکھئے بجٹ دو جات چو بھی رکاس کی گارنٹی مارکٹ ایکسپرٹ سے کمپنی کے شیئر پر آپ کے لیے فنڈامنٹل رائپ ہی لیتے ہیں اور کوپیر کنیکشن میں ہمارے ساتھ آج جو ہے دو کمپنیوں کے مانیجمنٹ جڑ رہے ہیں اور ان سے بات کریں گے تماہی نتیجوں پر آنے والے سمیہ میں ان کی کیا رنیتی ہے تمام مددوں پر پرکاش ٹالیں گے لیکن چلیے شو کی شروعات بازار کی چال کے ساتھ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نفٹی پہلی بار 22,000 کے اوپر کام کاج کرتا ہوا پہنچتا ہوا دکھائے دے رہا ہے نفٹی بینک 40,000 کے اوپر بنا ہوا ہے لگ بگ ساڑھے 400 انکوں کی تیزی یہاں پر دکھائے دے رہی ہے ایک پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ کاروبار نفٹی اور بینک نفٹی میں نفٹی فلحال 160 انک اوپر کاروبار کرتا ہوا دکھائے دے رہا ہے آئی ٹی شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں ایکشن سب سے زیادہ ہے وپرو لگاتار برقرار ہے 70% اوپر کاروبار کرتے ہوئے میٹل اور میڈیا کو اگر ہم چھوڑ دے سب ہی سیکٹرز میں تیزی ہے انڈیا وکس کی بات کریں 4% چڑھ کر 13.5 کے اوپر ایک بار نفٹی گینرز اور لوسرز کی سوچی پر بھی ڈال لیتے ہیں نظر جہاں پر وپرو فلحال 7% ONGC آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ پہنے 5% اوپر HCL Tech Tech مہنڈرا Infosys میں ہم دیکھ رہے ہیں پونے 3 سے 2% تک کی تیزی کے ساتھ کاروبار ہوتا وہ دکھائے دے رہا ہے Dr. Reddy's Apollo Hospital میں 2-2% کی تیزی کمزوری کہاں پر ہے تو اگر آپ دیکھیں نفٹی لوسرز میں HDFC Life میں لگ پھک 3% کی کمزوری بچاج فنانس ساٹر کنزیومر ہنڈال کو میں سوہ 1 سے 3% کی کمزوری کے ساتھ کاروبار آئیشور میں ہم دیکھ رہے ہیں کمزوری لگ پھک 1% کی ہوتی وہ دکھائی دے رہی ہے ایک بار تمام بانکنگ کاؤنٹرز بھی ہم لے کر آئیں گے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کمزوری میں ہو رہا ہے اور تیزی میں ہو رہا ہے اس بیچ اگر ہم ایڈوانس دیکلائن ریشور بھی دیکھیں تو 1234 نسی پر ایڈوانس کرتے ہوئے سٹاک دیکھیں نفٹی بانک میں PNB SBI HDFC ICICR بانک میں ہم دیکھ سکتے ہیں لگ پھک 1 سے آدھے پرسنٹ تک کی تیزی کے ساتھ کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن چلیے یہاں پر بازار میں اب midday market action کس طرح سے اُبھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انش بھلوار میرے سیوگی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو انش ہفتی کی ایک بار پھر سے دمدار شروعات ہوتی وہ دکھائی دے رہی ہے نفٹی 22,000 کے اوپر پہنچتا ہوا بانک نفٹی 13,000 کے اوپر کام کاش کرتا ہوا اب تمام سیکٹرز بھی ہرے نشان میں کاروبار کر رہے ہیں تیزی نہیں ہے لیکن اس میں سے بھی سب سے زیادہ تیزی کس سیکٹر میں ہے سب سے زیادہ تیزی دیکھیں گے تو نفٹی IT میں نظر آ رہا ہے پچھلے سیشن میں بھی نفٹی IT کے وجہ سے ہی جو نفٹی ایک کانسولیڈیشن میں فسا ہوا تھا وہاں سے بریک آٹ دیا تھا اور آج بھی نفٹی IT کے سہتہ سے نفٹی نے 22,000 مارک ٹچ کیا ہے اس لسٹ میں دیکھیں تو نفٹی IT کے اندر ہمیں ویپرو ایچیل ٹیک اور ٹیک ایم جیسے سٹاک نظر آ رہے ہیں جس میں اچھی خریداری ہو رہی ہے ویپرو کبھی اگر چارٹ دیکھیں تو سٹاک نے ایک ریزیسٹنس ٹرینڈ لینڈ سے بریک آٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ورس پرفرمنگ سکٹر کے بات کرے تو ہمیں یہاں پہ صرف نفٹی میٹل ہی نظر آ رہا ہے جس میں کچھ ہلکی بکوالی دیکھ رہی ہے اس لسٹ میں ہندوستان کauپر جندہ سٹینلیس و ہندال کو جیسے سٹاک نظر آ رہے ہے ان میں سٹاک ہندوستان کauپر کا چار دیکھ لے تو ایک شورٹ ٹرم ہیڈن شولڈر ٹائپ پیٹن بنا ہوا تھا جہاں سے سٹاک نے نیچے کے طرف بریک ڈا دی دیا ہے آل ٹائم سٹاک کی بات کرے تو یہاں ہمیں IRFC RVNL اور MRPL جیسے سٹاک نظر آ رہے ہے ریلوے سٹاک ایکشلی فوکس میں اس وجہ سے ریلوے کے سٹاک سے ریکار آئیس تر چھو رہے ہے سٹاک وولمز کی بات کرے تو یہاں ہمیں ویپرو نظر آ رہا ہے جے کے پیپر اور HCL ٹیک جیسے سٹاک دیکھ رہے ہے آئی ٹی شہروں میں تیزی ہے اس لئے بھاری وولیوم میں بھی ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میٹ جس فورتیس اور گودریج کنزیم جیسے سٹاک اس لسٹ میں شامل ہے شکریہ انچ اس پورے مرد مارکت ہائی لائٹ اور ایکشن کو بتانے کے لئے چلیے وقت ہو گیا ہے ہمارے آج کے مارکت ایکسپرٹ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر 22000 کے اوپر سسٹین کرتا ہے مارکت اور ایک دن کے لئے تو ہم دیکھیں گے کہ 22000 250 300 جگ جا سکتا ہے اور اس میں ہم لگتا ہے جو سپرائز سیکٹر جو پرفرم کر رہے جیسے پیپر ہے آئیل سٹاکس ہے یہ کافی اچھی کانٹریبیوشن آئے گی along with IT سٹاکس سپیسیفک سیکٹر پر ونیت میں آپ سے آگے چل کر بات کروں گی لیکن اس بیچ کانٹریبیوشن میں ہمارے آج مہمان بھی جڑ گئے ہیں اور آج کانٹریبیوشن میں ہمارا پہلا مانیجمنٹ جو ہے اور ان کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر روہت کتیال میرے ساتھ جڑ گئے ہیں روہت سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیش کش میں اور بات آپ سے تمام مددو پر ہونے والی ہے اور سب سے پہلا سوال سافتور سے جو سبھی کے ذہن میں 200 کروڑ کے QIP کو لے کمتنی کی یوج نا کیا ہے کس طرح سے اس کا استعمال ہوگا اس ہی کی جانکاری سے شروع روہت سبیر ملوتر روہت سنی جی سواغت ہے آپ کا سر کورپ کنیکشن میں بتائیے تو یہ 200 کروڑ کا جو ایک ہم مارکت سے QIP ہم نے لیا ہے یہ بیسیقل صرف گروت کے لیے لیا ہے اور پروجیک ایکسی کی ایفیشنسی کو کرنے کے لیے لیا ہے اور بیسی گروت کو جو ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہیں جو ایک مارکت میں سٹرون مومنٹم ہے بہت پرائیوٹ سیکٹر میں اور پبلک گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں بھی اتنا میجر انویسمنٹ ہو رہا ہے اس کو بیڈ کرنے کے لیے اور اس کو ایکسی دیکھے تو کس طرح آپ کو ماحول بدلتا وہ دکھائے دی رہا ہے کوئی خاص ہائی لائیٹ یا آپ زیاد جو انیوز ہو جو آپ ہائی لائیٹ کر پائیں تو مارکت اس ٹائیم ہمارے سیکٹر میں بہت ہی بولیش ہے بہت ہی پوزیٹیو ہے اگر میں اس مارکت کو دو طریقے سے ڈیوائیٹ کروں ایک سیکٹر ہے پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر اور دوسرا سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ کا سیکٹر جس کو ہم میجرلی دو پارٹس میں ہم اپنی مارکت کو ڈیل کرتے ہیں اگر میں پبلک سیکٹر میں جاؤں تو ہوسپٹل ہوں ائرپورٹ ہوں ریل سٹیشن ہوں گورنمنٹ بیلڈنگ ہوں مومنٹم بہت پوزیٹیو ہے بلکھی اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ to pick and choose from the quotations اور بیڈ جو ہم دینا چاہتے ہیں اور fortunately ہمارے پاس کپیسٹے میں آج وہ پری کولیفیکیشن ہیں کہ ہم almost جو top شوٹ کے جو پروجیک ہیں جو گورنمنٹ میں launch ہوتے ہیں ان کو ہم bid کر پا رہے ہیں second sector ہمارا آتا ہے private sector کا اس میں بھی positive movement یہ ہوا ہے کہ off late real estate sector بہت زبردست boom sector سارے major markets MMRDM Bombay Mumbai Delhi یہ سارے majorly NCR sectors boom کے اس time اس میں اگر ہم دیکھیں تو سارے جو top players ہیں چاہے Bombay کے ہو Rayman ہو Oberoi ہو DLF ہو ڈلی کا N3M ہو ڈلی کا ہم سب کے ساتھ bid کر رہے ہم سب کے ساتھ کام دو مارکت اس time بہت positive ہے اور اس کارنٹ order book اور guidance اگر اگلے دو سے تین سال کے لئے مجھے کچھ جاننا ہو آپ سے تو آپ کیا نمبر سپیش کریں گے order book جو ہمارے پاس اس time ہے وہ 10,000 سے اوپر کی ہے 10,000 کروڑ سے اوپر کی ہمارے پاس order book ہے اور اس سال کا guidance ہم نے دیا تھا کہ ہم 2,000 کروڑ کے نئے order کریں گے ہمارے پاس already جو booked orders ہیں اس سال کے وہ ساترہ سو کروڑ سے اوپر کے orders ہمارے پاس ہاتھ میں ہیں اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ 2000 وانوال نمبر جو ہے وہ ہم easily پیچ کر پائیں تو جو gross order بک ہے اس میں بھی ہم بڑے کمفیٹیب لی پیس ہے اور جو اس سال کے ہم نے نئے orders لینے تھے اس میں بھی ہم بہت کمفیٹیب لی پیس ہیں اوورال segment performance اگر میں سمجھنا چاہوں تو ایسے کون کون سی segments پورے پورٹفولیو میں جو سٹرونگ ڈمان دکھا رہے ہیں خاص طور سے demand اگر civil construction کی لحاظ میں سمجھ نا چاہوں تو کس نئے آیام تک پہنچتی وہ دکھائی دے رہی ہے سیکٹر اگر government سیکٹر کا ہو جیسے میں نے کہا تو آپ کوئی بھی government spending کے سیکٹر پر دیکھ لیں ہم تو خاص طور پر سیکٹر پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ we are a company جو صرف buildings کے اوپر ہم focused ہیں تو میں اس sector کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ there is enough momentum and enough work coming out in the market everywhere government is very keen on government spending the government spending is very strong government spending کے basis کے جیسے ہی contracts filter out کرتے ہیں چاہے وہ low cost housing کے contracts ہوں چاہے وہ airports کے نئے contracts ہوں چاہے وہ نئے stations کے contracts ہوں یہ tenders بہت بہت اچھی رفتار میں آرہے ہیں بار and not only that ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک to tender آنے کی بات ہوتی ہے ایک tenders کو award کر رکھے ان کی execution کی بات ہوتی وہ بہت strongly executed ورائیز ہے بزنس outlook آپ کا کیا ہونے والا ہے اگلے چار سے پانچ سال میں کس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں ان ٹرم سو سیگمنٹ سگمینٹ 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 اور نئے نئے ایریاز ایکس لئے کرنے کے لئے حاصل اگر میں سمجھ نا چاہوں ہم expect کرتے ہیں کہ کم سے پچیس پرس سگمینٹ سگمینٹ پائیں گے اور یہ جو سی ایجی ہماری ایجز سگمینٹ اوڈر کو ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے ہم یہ کام کریں گے جیسے ہم نئے کام لائیں ان نئے سیکٹر کے اندر ہمارے پاس enough momentum ہے کہ ہم یہ پچیس پرسنٹ والے سگمینٹ ایجی ایجی کو easily میٹ کر رہے ہیں ان کے اگزیکیوشن کو لے کر کوئی سٹیٹس اپڈیٹ تو ریمنٹ بہت سٹرونگلی چل رہا ہے سڈکو مارا بیٹی چانز بہت سٹرونگلی ایکسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر والے کام جو ہیں وہ easily میں یہ کہ سکتا ہوں دیا پرائیوٹ سیکٹر بھی بہت سٹرونگلی اور کوککلی اپنے پروجیکٹس کو فینش کرنے کی پوٹینشل رکھ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کام جلدی سے ختم ہو وہ اس ٹائم کوئی بھی اسی سٹیٹی نہیں ہے کہ کوئی اپنا کلائنٹ کام ڈیلے کرنا چاہے وہ شہد ہم سے زیادہ جتی میں کام کو کم کرنے کی آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جہاں پر order outlook data centers اور malls کے لحاظ سے کیا آتا و دکھائے دے رہا ہے کیا کچھ بتا پائیں جان 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 سو data center and stations ہمارے لئے ایک opportunity پریزنٹ کر رہے ہیں وہ value addition بہت strongly دیتے ہیں ہمارے order book کو کیونکہ ایک ہوتا ہے simple construction کرنا صرف RCC کا framework کرنا اور ایک building کو دینا پر جیسے ہی آپ پہ data center کو آتے ہو دوس کی and they present an opportunity جہاں پہ ہم کئی گنا اپنے turnover کو ان projects میں lift کر سکتے ہیں سو بہت بہت دھنیب آپ نے سمیہ نکالا اتنے وستار سے تمام یوج ناؤ پر ہمیں جانکاری دی اور درشکوں کا ماردشن کیا ہم رکیں گے corporate connection میں چھوٹے سے break کے لیے break کے اس پار وینیت سے ہم سٹاک پر صلاح بھی پوچھیں گے اور اس کے علاوہ دوسرا management جو کی LCL ٹیک کا ہوگا نتیجوں پر وستار سے بات کریں گے اور ساتھ ہی stock specific action پر وینیت کی رائے لیں گے سب کچھ اس break کے بعد آم آدمی کے ہیتو کا خیال دیش میں اندرس کار بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گیارنٹی اب کی بات پیتنا سدیش پر دیکھئے بجٹ دو جا چو بی بی کار کی گیارنٹی کو پاور گیارنٹی 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 مل رہی ہے اور بہتری نمبر دکھائے دے رہا ہے لیکن کیا اس میں کوئی ون ٹائم بانچ بھی شامل ہے سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ویورز کو نوورش کی شکہ آنا ہے اور یہ ہمارا ہارویس سیزن ہے سو ہیپی لوڑی ہیپی مکر شنکرانتی پونگل اور ہیپی ہیپی مکر شنکرانتی پونگل اور ہیپی ہیپی مکر شنکرانتی پونگل اور ہیپیشی سے نمبر پہ آتے ہیں تو جیسے آپ نے پکڑا کی 32% گروت رہی ہمارے پی این پی بزنس میں اس میں کوئی بھی ون ٹائمر نہیں ہے it is just the seasonality اس بزنس میں جو seasonality ہے اور وہ seasonality اس لیے ہے کہ ہمارے جو سات ہٹ ہجار کسٹمرز ہیں اس بزنس میں سب سے زیادہ کسٹمرز کو ہم ان کے رینیوال اس قوارٹر میں ہوتے ہیں اور جب رینیوال ہوتا ہے تب ہمیں موقع ملتا ہے ان کو نیو لائسنسز بیچ پائیں تو اس لیے یہ seasonality ہے اور ہر سال پچھلے دسمبر میں بھی تھی اس سے پچھلے دسمبر میں بھی تھی تو اس میں کوئی بھی اچمبے والی بات نہیں ہے اور this is just seasonality کوئی بھی ون ٹائمر نہیں ہے اس وجہ سے اور جو باقی services business نے جو contribution دیا ہے اس بار 3.1% growth ہے sequentially services میں بھی تو 32% in software and 3.1% in services جی پرتیق یہ بتائے کہ کیوں تری نتیجوں میں اگر ہم ASAP اور Verizon کا contribution سمجھنا چاہے تو وہ کتنا رہا ہے دیکھیں ASAP تو الگ subsidiary ہے ہم نے acquisition کیا ہے اس کا ہم نے بتایا کہ 1% extra اس quarter میں آیا ہے تو یہ جو 6% ہے اس میں سے 1% ASAP سے آیا ہے اور باقی 5% pure organic ہے جو Verizon کی اپنے بات کی تو ہم customer level پہ data نہیں share کرنا چاہتے بٹ ماننے کی بات ہے کہ Verizon کا جو 3.1% growth آیا ہے services میں یا 2% organic آیا ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ تو mega deal سے ہی آیا ہے رامجلدن جی اس بار کتنے net addition دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں اگر ہم gross hiring سمجھنا چاہیں تو Q3 میں کیسی رہی ہے دیکھیں net addition اس quarter میں تو 3,600 کے اوپر net addition ہوا اس quarter میں اس کا دو کارن ہے ایک ہم نے جو freshers کا offers دیا ہے وہ onboarding continue کر رہے ہیں اس کا 3,800 کے اوپر freshers onboard کیا تھا اس quarter میں اور Verizon کا بڑا deal ہے وہ support کرنے کے لئے recruitment تو lateral recruitment تو کیا ہی تھا وہ بھی ایک دوسرا قارن ہے اس quarter کا net addition کے لئے gross hiring جو ہے وہ اٹیشن کے اوپر depend کرتا ہے اس quarter تو اٹیشن سب سے خم ہے تو اس لئے gross addition ہم اتنا نہیں دیکھتے ہم net addition کتنا ہو رہا ہے اس میں freshers کتنے ہیں laterals کتنے ہیں بزنس کو growth support کرنے کے لئے وہ sufficient ہے کی نہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس quarter میں بھی جو focus کر رہے ہم Q4 میں بھی وہ freshers کا ہی ہوگا اور services business میں جو 1.6 to 3.5 percent growth project کر رہے وہ سپورٹ کرنے کے لئے جتنا lateral hiring ہونا ہے اس پہ focus کریں گے سو net addition تو expect کر رہے ہی اس quarter میں بھی prateek رامشند رنجی بہت بہت دھنیوا آپ دونوں نے سمیہ نکال اور آج ہم سے بات چیت کی اور corporate connection میں آج کے لئے سمیہ اتنا ہی ہے میرے پاس لیکن وقت ہو گیا بریک کے بار سٹوک فٹ فٹ لے کر آئیں گے میرے سی یوگی پرشاند پانڈ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ بتائیں کن سٹوک پر فوکس رہنے والا ہے بازار کی چال میں لگاتا رفتار بلکل اور یہ تیزی جو ہے وہ بڑی آم نیویشک کے لیے بڑی بھرم والی ستی پیدا کر دیتی ہے کہ اس تیزی کی سواری کی جائے یا یہاں پر منافع وصول لیا جائے اور ان سب کے بیچ میں سٹوک اور سیکٹر کا ہم پورا سکین کریں گے اور تمام ہمارے ایکسپرٹ آپ کو علا گلق سیگمنٹ کے بتائیں گے کمائی مہ اچسپرٹ موسیقی 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 بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گارنٹی اب کی بار موسیقی میکنی سودیش پر دیکھئے بجٹ دو جات کو بھی وکاس کی گارنٹی موسیقی تیزی کا زوردار پنچ لگا کر نئی اچائی پر پہنچا بزار نفتی پہلی بار بائیس ہزار کے پار نفتی بینک بھی چار سو انکوں سے زیادہ چڑھ کر پوٹی ایت تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ ایک ہنڈ ہنڈرڈ کے اوپر شاندار شروع کے بعد اوپری اسطر پہ ہلکے ہوئے آئی ٹی شیئر انٹرادے میں پانچ سو انتیس روپے کا ہائی لگانے کے بعد وپرو اوپریشتر سے پانچ پرسنٹ فسلا انفوسیس تی سی ایس اور ایچ سی ایل ٹیک میں تین پرسنٹ کی بڑھت قریب تین پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ بی اچی ایل دو سو روپے کے پار نکلا این ایل سی انڈیا سے ایکوپمنٹ سپلائی کے لیے ملا پندرہ ہزار کروڑ روپے کا آرڈر ایم آر پی ال میں زوردار تیزی جاری شیئر قریب آٹ پرسنٹ بھاگا ایک ہفتے میں شیئر میں اٹھائیس پاسنٹ کا اچھال پونجی جٹانے کی خبر سے ڈی بی ریالٹی میں جو شیئر قریب دس پسنٹ دوڑا سترہ جنوری کو پونجی جٹانے پر بوٹ کرے گا ریلوے شیئروں میں زوردار افتار آئی 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 ایف سی اٹھارہ پاسنٹ کے اچھال کے ساتھ نئے شکھر پر آر وی این ایل میں بھی قریب بارہ پاسنٹ کی مضبوطی پیپر شیئروں میں جم کر خریداری سٹار اور جے کے پیپر میں پان سے چھ پسنٹ کی مضبوطی شری رامن نیوز پرنٹ بھی چار پسنٹ اوپر میڈیا سے سٹیل کیر کا آئی پیو آج سے کھلا گیارہ سو اکھتر کروڑ روپے کا آفر فور سیل پہلے دن اب تک قریب 35 پرسنٹ بھرا بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گارنٹی اب کی بار ٹیٹینا سدیش پر دیکھئے بجٹ دو جاگ چو بھی وکاس کی گارنٹی نمازکار سٹاکس فٹا فٹ دیکھنا ہے آپ میں ہوں پریشانت پانڈے اور میرے ساتھ ہے میری سہیوگی سریشتی شرما اور تیار ہو جائیے اگلے ایک گھنٹے زبردست ایکشن کے لئے کیونکہ ایکشن بھرا بازار اور ان سب میں سپیسیفک سٹاک سیکٹر ہر طرف دعا دار ایکشن نظر آ رہا ہے اور ان سب ہی سیکٹر کو سکین ہم کریں گے کئی سارے خاص سیگمنٹ بھی آپ کے لئے لے کر آئیں گے تو وہ کون سے خاص سیگمنٹ ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑی دیر میں یعنی ایک بچ کر پہتیس منٹ پر ٹریڈ کا چوکہ آخر آخری گھنٹے میں ٹریڈ میں کہاں کمائی کے موقعے بنیں گے یہ ہم آپ کو ایک بچ کر پہتیس منٹ پر بتائیں گے آپشن کے چیمپئن آپشن کی دنیا میں آخر کون سی پک ہے جہاں پر رکھنی ہے نظر ایک بچ کر چالیس منٹ پر اور ایک بچ کر پچاس منٹ پر کمائی کا وی آئی پی سیگمنٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے ایک بار پھر دو بچ کر دس منٹ پر آپشن کی دنیا میں لگائیں گے گوتا منافع کا آپشن آپ کے ہوگا سامنے اور شو کے آخر میں سبا دو بجے پاور پلے سیگمنٹ جہاں آخری گھنٹے میں کہاں کمائی ہو سکتی ہے ٹریڈ کے کہاں پک لی جا سکتی ہے پاور پلے سیگمنٹ میں ہمارے تمام ایکسپرٹ آپ کو بتائیں گے پچھلی ہے بازار کی پانچ بڑی باتوں پر نظر ڈال لے تو زبردست تیزی چوترفہ تیزی ہم کہیں گے آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر انڈیکس نئے ریکارڈ ستروں پر آتا ہوا دکھا ہے اور پہلی بار 22,000 کا ستر جو ہے نفٹی نے تچ کیا ہے 500 انکوں کی تیزی فلحال نفٹی 50 انڈیکس دکھا رہا ہے وہیں بانک نفٹی بھی اگر دیکھیں تو 48,000 کے اوپر جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے اور 425 انکوں کی یہاں پہ تیزی تھی ابھی ہلکی سی کم ہو کے قریب 370 انکوں کی یہاں پہ تیزی رہ گئی ہے والیٹیلٹی تھوڑی سی دیکھنے کو ضرور مل رہی ہے نفٹی بانک میں پر آئی ٹی شہروں میں زبردست ایکشن ہے اوپری سطروں سے تھوڑا ہلکے ضرور ہوئے ہیں پر ابھی بھی نفٹی کے ٹاپ گینرز میں سبھی بڑے آئی ٹی کے نام شامل ہے جہاں پہ وپرو اسے لیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آج نتیجوں کے بعد قریب 7% کی تیزی ابھی بھی برقرار ہے وپرو میں اس کے علاوہ میڈیا اور میٹل کو چھوڑ کے باقی سبھی سیکٹرز میں تیزی ہے یہاں پہ تھوڑی سی پروفٹ بکنگ ضرور دیکھنے کو ملی ہے پچھلے ہفتے ہم نے زبطس تیزی دیکھی تھی میڈیا سیکٹر میں وہ آج لال نشان میں ہے اور میٹل بھی لگ بھگ سپارٹ فلحال ٹریٹ کر رہا ہے پر انڈیا وکس یہاں پہ آپ دھیان دیجئے 4% کی یہاں پہ تیزی ہے قریب ساڑھے تیرہ کے اوپر نکلتا وہ انڈیا وکس کا انڈیکس تو والیٹلٹی تو ہے ہی پر کہیں نہ کہیں انڈیکس لیولز پہ جو مومنٹم ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور ہلکا سا اوپری سطروں سے ہلکے ہم ضرور ہوئے ہیں پر اس کے باوجود بھی اچھی مضبوطی کے ساتھ فلحال انڈیکس کاروبار کر رہا ہے پر شلی اب آگے بڑھتے ہیں اور اس شو میں آپ کو بتائیں گے کہ کونسے سٹاکس اور سیکٹرز پہ آپ کو نظر رکھنی ہے اور کہاں پہ ہیں ٹریڈ کے موقع اسی کے ساتھ سواگت کرنا چاہیں گے ہمارے دو خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ انویس مارٹ کے سنتوش مینہ موجود ہے اور انکریٹ کے گارف بصہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے گارف آپ سے index levels پہ رائے لینا چاہیں گے 22,000 پہلی بار نفٹی نے ٹچ کیا ہے اور ساتھ ہی bank نفٹی بھی 48,000 کا جو level ہے وہ hold کرنے میں کامیاب ہے کیا 2nd half میں تھوڑی سی profit booking کی امید کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ آج کا دن انہی سطروں کے آس پاس کہیں بند ہونا جائے اگر آپ رسے کر دیکھیں گے تو وہاں پہ ابھی بھی تھوڑا سا جو ہے ڈگمگا رہا ہے اور اتنا اچھا لوگوں کو رسے میں دیکھنے نہیں ملی ہے دوسرا اگر کہا جائے ایک چھوڑے سی بیریش فارمشن آوالی چارٹس کے بنی ضرور ہے تو جب تک یہ فیوچرز میں نفٹی فیوچرز اگر 22,000 ایک سو پیس ایک سو تیس سچنے نہیں کرتے ہیں تو تھوڑی سی profit booking آ سکتے میں ہی نہیں ہوں گا آج پوری اگریسی profit book کہیں گے آپ دیکھیں اورال بروڈر مارکٹس وہ اتنا یوفوریا نہیں دکھا رہے ہیں وہ اتنا strong نہیں ہے compare to جو نفٹی اور بین نفٹیم کو دیکھنے ملے تھوڑا سی profit booking وہاں پر شروع ہو چکی ہے تو اگر یہ 22,000 ایک سو بیس ایک سو تیس ویر فیوچرز سسٹین نہیں کرتا ہے آج باہر نہیں کر رہا ہے تو profit booking جو ہے وہ نفٹیم بھی بہت دیکھنے مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نظریہ فلحال انڈیکس پر آتا ہوا گورو جی کی طرف سے اور چلیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور یہ ہے trade کا چوکہ تو چلیے سب سے پہلے سنتوش مینا کو شامل کرتے ہیں سنتوش جی گھوڑا اپٹرنون بتائیے آپ کی نظر آج کہاں ہے گھوڑا اپٹرنون مارکٹ میں بھی تیجی ہو سیکٹر سٹوک سپیسپک بھی کئی ساری اپوٹسٹی نظر آ رہی ہے آج پیپر سٹوکس کو دیکھیں تو کافی اچھی مومنٹم دیکھنے کو مل رہے ہیں سارے آلماس سارے پیپر سٹوکس میں مہین جے کے پیپر کا چارٹس سکس مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ایک چینل فارمیشن کا بریکاؤٹ آیا اچھے وولم کے ساتھ سٹوک نے اپنے دو سو دن کے مہین گریج پر ایک بہت اچھا بیس بنایا تھا پر اب ایک فارمیشن کا بریکاؤٹ دے رہا ہے تو یہاں پر خریداری کرنا چاہیے یہاں پر تارگیٹ رہے گا چار سو تیس کا رہے گا سٹوپلوس چار سو ساتھ روپے کر رہے گا دوسرا سٹوک ہے بی ایل ہم دیکھیں تو سرکاری کمپنیوں پر سے بڑی تیری دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بی ایل ایک کافی سٹرونگ کاؤنٹر رہا ہے ایک اچھے کانسولیشن کے بعد یہاں بھی ایک فارمیشن کا بریکاؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سٹوک میں ہم دیکھیں تو ایک سو نبی کے کال ریٹرز بیکپٹ پر نظر آ رہے ہیں اور دو سو روپے تک کی اپ سائٹ دکھا رہے ہیں یہاں پر خریداری کرنا چاہیے یہ بان نائیٹی فیب کا ایمیجیٹ ٹارگیٹ رہے گا وان ایٹی سکس پوائٹ فائیب کا سٹوپلوس رہے گا بی ایل اور جے کے پی پر یہ دو کاؤنٹرز دونوں ہی بائی سائٹ کے ریکمینڈیشن سنتوش کی طرف سے آتے ہوئے پر گورو بتائیے آپ کے ریڈار پر کونسی سٹوکس ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو سلوالی اور سٹیڈیلی سٹوک جو ہے اوپر آ رہا ہے اور ایک سوینگ ہائی بریکاؤڈ سے دکھا دیا ہے اسی کے چلتے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک پندریک مینے کا ایک ریزنگ ٹینل کا بریکاؤڈ تو یہاں پر سشتینل ہو گیا تین سو پاندرہ تین سو پیس کے سوروں سسٹینل ہوتا ہے تو بڑے اپسائٹس پر آپ کو دیکھیں دس پسینٹ پاندرہ پسینٹ کی اپسائٹس آسکتی ہے وولم پارسیپشن دیرے دیرے کر کے اوپر آ رہا ہے آرسے جو ہے فلال ویکلی چٹس پر سیونٹی کے آس پاس ہے تک یہ ستر کو سسٹینل کر رہا ہے آرسے آپ ہی جا سکتی ہے ٹوارڈ سیونٹی دیٹی اور وہ آپ کو ایک پوش دے سکتا ہے سٹوک پرسز کو بھی تو یہاں پہ تین سو انیس کے سٹوپلو سے آپ کارمٹنگ دیرز بھائی کر سکتے ہیں تین سو پیتری سو پیس میں لکش ہوگا جیسے میں نے کہا کوئی اگر لانگٹرم ملے بھی پیگانا چاہے دو تری مہنے کے لیے بھی اگر کنا چاہے تو بھی اچھا ہے کسی کا نظر اگر ایک دو سال کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے بچے ہوگی لانگٹرم چٹس پر ریو سال دکھا چکے ہیں دوسرا رکمنیشن جو ہے وہ ہے ڈیریز لیپ پہ ہم نے اس پہ پہلے بھی چلچہ کی ہے اچھا بریک آؤٹ ایک چھوٹے اور ایک چھوٹے بریک آؤٹ کا ریٹسٹ کر کے سٹوک جو ہے سسٹین کر رہا ہے تین ایسا نو سو کی سٹوپلو سے آپ بائے کر سکتے ہیں جنرل یہ بڑے ریو سٹر پیٹرنز ہوتے ہیں اور اگر سسٹین اگر ہو گئے تو یہاں سے دس سے پندرہ پسند کی اپسیٹ آ سکتی تو یہ جو کالز ہیں وہ گورپ کی طرف سے آتے ہوئی جہاں پہ دیویز لاب میں خریداری کی رائے ہے آج کچھ سیلیکٹیو فارما کاؤنٹرز میں ہم تیزی ضرور دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے جتنے cdmo اور api پلیرز ہیں ایسے گران نیولز لورز لاب دیویز لاب کئی دنوں بعد ہم ان میں مومنٹم دیکھ رہے ہیں جو کافی انٹریسٹنگ بھی ہے دیکھنا پر چلی اب آگے بڑھتے ہیں اور ان تمام سٹاکس اور سیکٹرز پر چرچہ شروع کریں گے جہاں پہ ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں آئی ٹی کی بات تو ہم سبھی صبح ہی کر رہے ہیں نہ ہی صبح سے فرائیڈے کے ساتھر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تی سی ایسٹار انفوسز ماف کیجے گا سٹار پرفورمر تھا تی سی ایس بھی نتیجوں کے بعد تین سے چار پسند کی تیزی دکھا رہا تھا اور آج جو ہے وہ پورا مومنٹم ہم آگے کنٹینیوڈ ہوتے بھی بھی دیکھ رہے ہیں پر اگر افنو سپیس کی بات کرے تو اب اریکل فائنانس یہاں پہ بھی ایک اچھی تیزی ہے پر ایک بار آپ سے سنتوش آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں فارما سپیس کی جہاں پہ بات ہوئی تو گورف کے ریڈار پہ تو ڈی ویس لاب ہے پر آج اپی آئی پلیئر سی دی ای 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 مو پلیئر اور ساتھ ہی کچھ نوم کچھ فارما کاؤنٹرز جیسے کہ اوربند فارما گلین مارک ان سب میں بھی اچھی تیزی ہے آپ کے ریڈار پہ کوئی فارما سٹوک چوکہ فلحال ہو اس کے لئے ابھی جو چلا نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ ابھی چلا نہیں ہے یہاں پر ایک دبل بورٹم فورمیشن دیکھنے کو مل رہا ہے سٹاک میں یہاں مومنٹم بن سکتا ہے اسٹاک جیسے ساس سو چالیس پچاس کے اوپر نکلے گا ایک بڑی تیزی بن سکتی ہے تو یہاں رسک ریوارٹ فیوریبل ہے یہاں پر آپ خریداری کر سکتے ہو ساس سو تیس چل رہا ہے ابھی ساس سو بیس کا سٹاپ روز رکھے گا ساس سو پچاس کرتا ہے تو آپ کا ٹارگٹ ساس سو نبی سے آٹھ سو روپے تک ہو سکتے ہیں چلیے سنتوش دوسرا سٹاک آپ نے کون سا بتایا تھا میرے دوکھ بائنگ کال ہے ایک تو جے کے پیپر ایک بی ایل ہے دوسرا سٹاک بی ایل آچھا اچھا بی ایل کی ذکر کر رہے تھے چلیے بڑھتے آگے اور کچھ اور اہم سیکٹر کو فوکس میں کرتے ہیں ایک سیکٹر جو تھوڑا سا یہاں پر اوپری اس طرح سے ہلکا ہوا ہے آئی ٹی سٹاکس میں ہم دیکھیں اور وپرو میں جو ہے وہ گرابت دیکھی گئی ہے حالانکہ انفوسیس ٹی سی ایس اور ایچ سی ایل ٹیک میں بڑھت نظر آئی ہے تو کیا آئی ٹی سٹاکس میں ایک بار نظریہ کو اس وقت ریویو کرنے کی آوشکتہ ہے گورو آئی ٹی سٹاکس پر اپنا نظریہ دیجئے اور یہاں آپ کو کیا لگ رہا ہے بڑھت نظریہ دیجئے ہم لوگ کا کافی شٹرونگ کنگیشن جو رہا ہے آئی ٹی میں پچھلے کوئی سمجھ سے رہا ہے ہم نے کلائنٹس کو کافی اس میں ڈیریکٹ وائی انڈیریکٹ روٹ سے دلوایا بھی ہے چاہیے آپ کسی کو کسی کو کسی کو فنڈس پلے کرنا ہے تو آپ پلے کر لیجئے یہ کہہ کے اور ڈیریکٹ ایکوڈی میں بھی دلوایا ہے ایٹس پرنٹ ٹیم جو ہمارے ایٹس پرنٹ ٹیم جو ہمارے خلال سہے ڈیریکٹ اچھی آیاں ڈیریکٹ ایٹس پرنٹ ٹیم جو ہمارے ہم لوگ کلائنٹس کو سکتے ہیں یہاں سے آپ کو دیکھنے مرے سکتے ہیں چاہیے آپ اور اپسیٹ پوزیبل ہے پہنچے ہیں بلکل بنے رہ سکتے ہیں انفیٹ ٹیک میں ہندر بھی کافی بہترین لگ رہا ہے ایک اچھے کنسلشن یہ باہر آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا اگر کرکشن آتا تو وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے نتلی آنے باقی ہیں اور سٹیکچر اس کا بھی کافی پوزیٹیو ہے تو اگر کسی کا نظریہ ایک لیٹ سال کا ہے تو ویپرو ایسیل ٹیک ٹیک میں ہندرہ یہاں پہ ابھی بھی موقع ہیں سنتوش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ہم جان رہے ہیں کہ بائیس تاریخ کو پرانٹ پتشتھا میں اب بہت چند دن شیش رہ گئے ہیں اور ان سب کے بیچ میں ہم اگر کسی بھی اس طرح کے بڑے ایونٹ بڑے اعتحاسک سماروں کو دیکھتے ہیں تو ایک تو ہے ائرلائنس سٹاکس اور دوسری ہو جاتے ہیں ہسپیٹیلیٹی سیکٹر سے جڑے ہوئے سٹاک یہاں پر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ موقعیں بن سکتے ہیں خاص کر کے اس بڑے سماروں اور اعتحاسک لمحے کو دیکھتے ہوئے بائیس تاریخ جی آج ایسے بھی آج ہوتل سٹاکس میں کافی زیادہ مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے انڈیگو تو کری سکتے انڈیگو میں آج UPS کا ویٹ بھی آیا اور ابھی جیسے آپ سے ہم دیکھے ائرپورٹس کی حالت تو ایسے بھی پہنچ جاتا ہے وہ کرٹیکل سیچیشن ہے تو ریلوے سٹاکس آپ کے ایویشن سٹاک اور ہوتل سٹاکس سبھی اچھا لگ رہے ہیں حالانکہ اپولوس اپولوس انڈوری ہوتل کر کے ایک تھا وہ کافی زیادہ چلا تھا بکوز وہاں پر ان کو پاکنگ وہ ملا ہے لیکن وہاں پر مجھے تھوڑا سا رسکی لگتا ہے میں جانا چاہوں گا EIH Limited کے ساتھ اس میں اچھا ایسے بھی اچھا بریک آؤٹ آیا ہے EIH Limited میں یہاں پر 300 سے 330 روپے تک کی اپسائٹ دیکھنے تو مل سکتی ہے یہاں پر آپ اپنا اسٹاپلوس 244 روپے کا مینٹین کر کے چل سکتے ہو اس کے علاوہ IRCT سے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بھی ایک اچھا مومنٹ اپنا ہوا ہے ایک بریک آؤٹ آیا ہے تو یہاں پر خریداری کرنا چاہیے یہ سٹاک 1020 روپے کی اور بڑھتے بہنے در آ رہا ہے یہاں پر آپ خریداری کرتے ہو تو 950 روپے کا اسٹاپلوس رہے گا اوکے تو EIH اور IRCDC یہ دو کاؤنٹرز جو ہیں وہ سنتوش کے ریڈار پہ ہیں پر گورت ایک بار آپ سے جاننا چاہیں گے جتنے بھی بروکریڈیڈیڈیڈ کاؤنٹرز خاص طور سے MCX یہاں پر کمورٹی ایکچینج کاؤنٹرز میں بھی اچھا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے MCX کئی دنوں بعد ایک اچھا اچھال دکھا رہا ہے اور ساتھ ہی حالانکہ بی ایسی فیلہال سپارٹ ہے بھٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو کاؤنٹرز میں اور بھی تیزی آ سکتی ہے اور یہ ایک اچھا ستر ہے جہاں پر ہم اکیملیٹ کریں دیکھیں یہاں پر اگر آپ اور اور ستچھر دیکھیں گے تو نومبر 2023 کنسورشن فیز میں چالو ہے اور یہاں پر کافی پوزیٹیو ڈیز بھی رہے ہیں کافی ڈیز بھی رہے ہیں بٹ فالو سر جو ہے اگر کافی شٹرانگ بائنگ آتی ہے تو اس کے اگلے دن جو ہے پروفیٹ بکی آ جاتی ہے کہیں اگر ایک شٹرانگ پروفیٹ بکی آتی ہے تو اس کے اگلے دن سیلنگ کی جگہ پھر سے بائنگ آ جاتی ہے یہاں پر ابھی تک نہیں ہے چھوٹا سا فلائد فارمشن بن رہا ہے اس کے اندر تو بریک آت اگر آتا ہے تو اس میں بائنگ بائنگ بانتے ہیں تو اگر ایک بار سٹاک جو ہے تین ازار دو سو چالیس پر سسٹین کر لے ایم سی ایس تو یہاں پر کافی سٹرانگ ایٹی جی آپ کو دیکھنے مل سکتے ہیں تین ازار تین چھے سکتے ہیں وہ سٹین ہوئے تین چھے سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک اچھا پیٹن ضرور ہے لیکن کیا پریمٹ کرنا چاہیے یہاں پہ یہ نہیں کہ بہت بڑے گیراؤ نظر آرہی کوئی چاہے تو پریمٹ کر سکتے ہیں پر میرا سکتے ہیں کہ میں جنرلی بریک آؤٹ پریمٹ نہیں کرتا ہوں تو اس کے لئے تینے سا دو سو چالیس کافی مہت پر جاتا تو اس کو بائی کر سکتے ہیں اوکی تو ایم سیکس کو لکھے نظریہ پر سنتوش آج اگر ہم سیکٹر وائز ویکنیس کو دیکھیں تو نفتی میڈیا جو ہے اس کو لیٹ کرتا نظر آرہا ہے حالان کہ پچھلے ہفتے ہم نے کئی سارے چھوٹے میڈیا کاؤنٹرز ہیں ان میں کچھی تیزی دیکھی تھی پر آج بہت پروفیٹ بکنگ کا کہلی جو شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ ڈیش ٹی وی کاریب ساڑھے پانچ پسند کی ہاں پہ گراؤ ہے زی انٹرٹینمنٹ خبروں کے دم پہ بھی کافی فوکس میں کیسے دیکھا جائے کیا یہاں پہ اور بھی ویکنس گہرا سکتی ہے ان کاؤنٹرز میں آج میڈیا سپیس میں ایک بکنگ دیکھنے کو مل رہی کچھ کاؤنٹرز لائک نیٹوک ایٹین ٹی وی ایٹین جیسے سٹوکس میں ہم نے اچھی ریلی ریکھی کی پہ پروپر بکنگ آئی سن ٹی وی میں اتنا مومنٹم نہیں تھا زی اور ٹی وی آر جیسے سٹوکس ویسے ہے پھر سٹوک ٹیکنکلی کوئی لیول دیکھنا چاہے تو اس کا دو سو دن کا مومنٹ گریج قریبا دو سو ستی دو سو ارٹیس روپے کے آس پاس آتا ہے تو وہاں جا کر سٹوک تھم سکتا سپورٹ لے سکتا ہے اگر نیوز کے بیسیس پر پر ملتا ہوا چلے بڑھتے آگے اور گورو ایک اور سٹوک پر میں فوکس کرنا چاہوں گا نسی سی لیمیٹیڈ آج سوا پر سنٹ کی یہاں پر گراؤت ہے آپ کی رائے کیا ہوگی سکتا ٹھیک ہے تو یہ نظریہ اس وقت نسی سی لیمیٹیٹ پر گورو جی کا ایک وسترت نظریہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھا چلے بڑھتے آگے ایک اور خاص سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں اور یہ ہے آپشن کا چیمپئن اور ہمارے ساتھ آپشن کی رنیتی ساجہ کرنے کے لیے جڑ چکے ہیں 5Pesa.com کے رچت جین صاحب رچت جی گوڈ آفٹرنون بتائیے آج آپ کی آپشن کی رنیتی کیا ہوگی جی بہری گوڈ آفٹرنون اوپشن میں سٹاکس کے تھوڑی پلے کرنے کی رنیتی ہے جس میں ڈابر کارنلی کافی اچھے سپورٹ کے آس پاس ریڈ کر رہے ہیں اگر تیکنیکلی دیکھے تو ریسنٹلی ایک اچھا اپنے سٹاک میں آدھا اور اپنے 61.8% سپورٹ کے آس پاس سٹاک رہے ہیں تو حالانکہ یہ سٹاک میں اب تک اتنا اچھا اتنا مومنٹم آیا گی نہیں ہے تو ہمیں لگ رہے ہیں کہ اچھا پلے ہے اچھے سپورٹ کے آس پاس پیسٹ ہے یہاں سے ایک پوزیٹیو ٹریکشن کے لئے تو 507 کا کال آپشن جو کرنلی سات روپے کے آس پاس ہے وہ کنیداری کی سلح ہے شورٹ ٹرم کے لئے چودہ روپے کا سٹاک رہے ہیں چودہ روپے کا ٹاگٹس یہ آپشن میں رکھے پانچ جار کا رسک رہے گا اور سامنے لگ بک سانہ جار آٹھ سو کیا راؤں گی پروفٹ پوٹینشل یہ سٹاک میں ہے ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ کریں گے رچت جی آپ کا آپشن کی رنیتی کے لئے تو ڈابر کی پانچ سو سار کی کال خریدیں سٹاپ لاؤس تین ٹارگٹ چودہ کا ادھکتم منافع آٹھ ہزار سات سو پچاس تک کا اور نقصان پانچ ہزار تک کے لگنی آدھ رکھئے یہاں پر ہم آپ کو سی بی کا ایک ڈسکلوزر بھی دے رہے ہیں کہ آپشن کی دنیا میں نبے فیزدی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو بہت تیاری کے ساتھ اس میں نیویش کا جو نظریہ ہوتا ہے نیویش کی رڈنیتی بنانی پڑتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر ہی اس میں نیویش کریں چلے بڑھتے آگے کچھ اور سٹاک پر فوکس کریں کون کور کو ذرا سامنے لائیے کون کور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوہ پرسند کی تیزی یہاں پر نظر آ رہی ہے سنتوش ذرا کون کور پر اپنا ویو دیجئے یس ویسے بھی آج پی ایسیو سٹوک سارے برزنگ ہے کون کور کی بات کرکہ اس کا اسٹرکچر اچھا ہے حالانکہ آج اس میں اتنا بڑا مومنٹم نہیں ہے پھر آپ دیکھو گے تو 870 کے آس پاس ایک اچھا سپورٹ کا کام کر رہا ہے اوپر میں ہم دیکھے تو یہ 915 سے 920 کا جو رجسٹنس کی طرح ایک کر رہا ہے تو یہ ابھی اس رینج میں 870 سے 920 920 کا لیول کرتا ہے تو اور تیزی بن سکتی ہے تو میرے سب سے جو پوزیشنل ٹریڈر سے بنے رہنا چاہیے 870 کا کلوزن بیسس پہ سٹوپلوس رکھئے 920 کے اوپر ٹکتا ہے تو اور تیزی بنے گی اور اسٹوک شاہر ہم کو 970 سے 1000 روپر تک کے لیول بھی دکھا سکتا ہے آر رائٹ تو کون کور کو لے کر یہ نظریہ دکھا رہا ہے وہ ہے ماروٹی سزوکی پچھلے دے کا یعنی کہ فرائیڈے کا اس نے ہائے اپنا توڑا ہے اور کئی دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 کے آس پہ سپورٹ لیتے ہوئے پھر سے ماروٹی سزوکی تیزی میں ہے اور پچھلے آدھے پونے گھنٹے میں ہی تھوڑا سا مومنٹم ضرور پکڑا ہے کیوں میں دیکھ رہی ہوں کیوں جتنے بھی آٹو کاؤنٹرز ہیں جیسے کہ ہیرو موٹو کوب بجاج آٹو ان سبھی میں تھوڑی پروفٹ بکنگ ہے ٹی بی اس موٹرز بھی قریب تین پسین نیچے ہے آہ بٹ کیا اس انڈر پروفارمر کو اگر ہم کہہ لے ماروٹی سزوکی جہاں پہ انے آٹو کامپنیز کے مقابلے تھوڑی سی دھیمی کتی پہ چال دیکھنے کو ملی ہے کیا یہ ایک صحیح موقع ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا آہ دیکھیں کل سکتے ہیں یہاں پہ ایک پار مومنٹم تھوڑا دھیمہ رہے گا کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر اپر آل سٹرکچر دیکھیں گے تو نو آزار نو سو کے اچھے بریک آٹس تھے اس کا ریٹیسٹ کر کے اوپر آہ ہے اور یہ بریک آٹس شورٹ ترم سے لے کے لانگ ترم کے ملی ہے سپورٹ بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ رس وارڈ فیوریبل ہے یہاں پہ اگر کسی کا امید ہے کہ مجھے بہت تورنت ایک دس ایک پسند ملے مجھے یہاں پہ لگ نہیں رہا لیکن ایک مو جو ہے دس ماہ چالσεو دس سار پانسو کے لئے آپ کے لئے تقریباً ملے 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 مرے آہ تقریباً ایٹھ سو تسو سو پانسو 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 پانسے یہ ایک رسک آف رسکر بن رہا ہے تو مجھے لہاں پہ یہ گزار ہی لیکن بڑے آہ ٹریٹس کے لئے مزا بڑے آہ سوٹ موز کے لئے یہاں پہ ٹائم لگیا اگر ہم دیکھیں تو رسٹ وارڈ فیوریبل ہے پر لانگ ٹرم میں بڑے اوپٹیونٹیز ہیں اس پہ کہنا تھوڑا مشکل ضرور ہوگا پھر چل کے باغے بڑھتے ہیں یہ تو ہو گئی شورٹ ٹرم ٹریٹس کی بات بر لمبی عفدی میں نویش کہاں کرے کونسے سٹاک فیلحال بہتر دیکھ رہا ہے آئیے یہ سمجھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ وی آئی پی شیئر میں آج کا وی آئی پی شیئر بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہم سیکھیورٹیز کی آستہ جہن جڑ چکی ہے بیری گوڑ آفٹرنون آستہ متائیے کونسے سٹاک ہے آپ کے ریڈار پر گوڑ آفٹرنون دیکھیں پرسند آتا ہے اشوکا بیلڈکون اشوکا بیلڈکون کی بات کرے تو یہ کاؤنٹر سٹرونگ لگتا ہے سب سے پہلے ٹارگٹ دینا چاہوں گی 179-180 کی ٹارگٹ کے لیے اس میں خریداری کرنے کی صلاح ہے سمیہ سیما ایک مہینہ سے دو مہینہ رہ سکتی ہے سب سے پہلے کمپنی میں جو پچھلے نتیجے پیش کیے تھے وہ اچھے خاصے نتیجے تھے مارجنز میں بھی اگر دیکھا جا تو بڑوتری ہم نے ہوتی بھی دیکھی تھی 9.2% کے بیٹھا مارجنز تھے اور مارجنز کے بڑھنے کی کارانتی کی لور سکت اور ادر اوور ہیڈ تھے دوسرے سب آرڈر انفلو کی بات کریں تو آرڈر انفلو آچھا خاصر سٹرونگ ہے 22.9 بلین کا آرڈر انفلو ہے اور ان کی جو آرڈر بک ہے وہ کافی اچھی خاصی اب بڑھ چکی ہے 148 بلین کی ہو گئی ہے سپٹیمبر 2023 کے ڈیٹا کی حساب سے اور یہ پورا ٹوائیس ہے جو بھی F by 23 میں ریوینیو پوسٹ کیا تھے تو آرڈر بک یہاں پہ کافی ٹھیک لگ رہی ہے اور نتیجے بھی اچھے ہیں مجھے لگتا آگے جاتے رہے ایک بڑھیا کیاڈیڈیٹ ہو ساتا ہے تیزی کا کیونکہ اس کے پیچھے کے اور بھی دو تین کارن ہے جیسے کی دیکھا جائے تو ایرپورٹ لنک روڈ جو پروڈیکٹ ہے وہ اب ان کا کمپلیٹ ارموند 82% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی کمیشنگ اب ایکسپیکٹڈ ہے مارچ 24 میں جبکہ جو پہلے گائیڈنس دی جا رہی تھی وہ آگست 24 کی تھی تو گائیڈنس سے پہلے ہی یہ کمیشن ہو جائے گا یہ کافی پوزیٹیو پوائنٹ رہے گا دوسری طرف دیکھا جائے تو انہوں نے asset monetization بھی کیا ہے 9HM project کا اور وہ بھی advanced stage میں ہے تو ان سب کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ asset monetization کی وجہ سے debt بھی یہاں پہ reduce ہوتا ہوا نظر آئے گا اس لیے کمپنی بڑھیا لگتی ہے خریداری کرنے کی سلا رہے گی کیونکہ آج گراؤٹ ہے تو مجھے لگتا ہے بڑھیا موقع ہو سکتے ہیں تھوڑی گراؤٹ گیراتی ہے 150 کے آس پر تو وہاں پہ قریبے ایک فرسی کی targets کے لیے بہت بہت شکریہ آستہ تو ایک سے دو مہینے میں یہاں پہ 179 کی targets دیکھ رہی ہیں اشوکہ بلٹکوئن میں اور اس کے پیچھے کے طرق بھی آستہ نے آپ کو بتایا بہت بہت شکریہ آپ کا آج یہ VIP pick شیئر کرنے کے لیے پر چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ڈیبوس میں ہو رہے ورلڈ اکانومک فورم دوہزار چوبیس کے لیے مہاراشرہ پوری تیاری میں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس راج کے کن شیتروں میں نیویش کے افسر ہیں مہاراشرہ دیش میں وانججے کا کیندر ہونے پر گرگ کرتا ہے کیونکہ مہاراشرہ ایک ماتر راجج ہے جو دیش کے جی ڈی پی میں چودہ پرتیشت کا یوگدان دیتا ہے بھارت میں پچھلے کچھ سال میں 80 لاک کروڑ کا FDI کا نیویش ہوا جس میں سے 30 پرتیشت نیویش اکیلے مہاراشرہ میں ہوا راشترہ کو وکاس کی اور لے جانے میں مہاراشرہ کا بڑا یوگدان ہے مہاراشرہ انڈسٹریل مینوفیکٹرنگ میں اگرسر ہے اور اسے مضبوط کرنے ہیتو انفراسٹرکچر میں نیویش بھی کر رہا ہے پرگتشیل مہاراشرہ بنانے کیلئے الگ الگ نیتیوں کو وکسید بھی کر رہا ہے چار انتراشتری اور تیرہ گھریلو ہوای اڈے دو پرمک اور 48 چھوٹے بندرگاہوں کے ساتھ مہاراشرہ بجلی اتپادن میں اگرسر ہے اسی وجہ سے آج مہاراشرہ ایرو سپیس اوٹوموٹیو الیکٹرونکس آئی ٹی فارما ٹیکسٹرائل جیسے کئی انکشتروں کو آکرشت کر رہا ہے اس ورش سویجر لینڈ کے دعووس میں ورل اکانومک فورم کے لیے مہاراشرہ پوری طرح تیار ہے مگنیٹک مہاراشرہ جو ہے وہ جون کے فرسٹ ویک میں مہاراشرہ میں ہو رہا ہے تک کے سب سے زیادہ ایرویوز ڈاواز میں مکھیا منتری اکناج جی شندے اپن مکھیا منتری دیویندر جی اور دوسرے ہمارے جو اپن مکھیا منتری آجید دادا ہے ان کے نیترود میں وہاں ہوں گے ہمارا یہ ڈاواز کا جو دورہ ہے وہ ہسٹوریکل رہے گا اس میں سب سے زیادہ ایرویوز ہوں گے اور ہم یہ سابیت کر دیں گے ڈاواز میں کہ مہاراشرہ ایک نمبر پہ ہے مہاراشرہ کی لینڈ بینک بہت بڑی ہے مہاراشرہ وارٹر سبسیڈی دے سکتا ہے مہاراشرہ الیکٹرسیڈی سبسیڈی دے سکتا ہے مہاراشرہ میں اور بہت سویدی آم دے سکتے ہیں اور میرے خیال سے جو پچھلے تین سال پہلے مہاراشرہ یہ تین نمبر پہ تھا ایب ڈی آئے میں وہ ابھی ایک نمبر پہ ہے بھارتی ارتھ ویوستہ کا پرمک سروت مہاراشرہ آج تیار ہے داوز کے ورلڈ اکانومک فورم دو ہزار چوبیس کے لیے میں ہوں کشت مہاراشرہ 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 تیزی کا زوردار پنچ لگا کر نئی اچار پر پہنچا بازار نفٹی پہلی بار بائیس ہزار کے پار وہی نفٹی بینگ بھی چار سو انگ چڑھ کر فورٹی ایٹ تھاؤزن کے اوپر شاندار شروعات کے بعد اوپری اسطر سے تھوڑے ہلکے ہوئے آئی ٹی شیئر انفرادے میں پانچ سو انتیس کا ہائی لگانے کے بعد وپرو اوپری اسطر سے تھوڑا فسلا انفوسیس ٹی سی ایس اور ایچی ایل ٹیک میں تین پرسنٹ کی بڑھا قریب تین پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ بی ایچی ایل دو سو روپے کے پار نکلا نل سی انڈیا سے ایکوپمنٹ سپلائی کے لیے ملا پندرہ ہزار کروڑ روپے کا آرڈر ایم آر پیل میں زوردار تیزی جاری شیئر قریب سات پسنٹ بھاگا ایک ہفتے میں شیئر میں اٹھائیس پسنٹ کا اوچھا پونجی جٹانے کی خبر سے ڈی بی ریالٹی میں جو شیئر قریب دس پسنٹ دوڑا سترہ جنوری کو پونجی جٹانے پر بوٹ کرے گا بچار ریلوے شیئروں میں زوردار رفتار آئی آر اف سی پندرہ پسنٹ کے اچھال کے ساتھ نئے شکھر پر آر وی اینل میں بھی قریب دس پسنٹ کی مضبوطی پیپر شیئروں میں جم کر خریداری اسٹار اور جے کے پیپر میں پانچ چھے پسنٹ کی مضبوطی شری راوانیو سپرنٹ بھی چار پسنٹ اوپر اور میڈی اسسٹ ہیلتھ کیئر کا آئی پیو آج سے کھلا ایک گیارہ سو اکھتر کروڑ روپے کا آفر فور سیل پہلے دن اب تک قریب انتیس پتشت بھارا پتشت بھارا ساتھ اگر ہم انتراشت بزاروں کے سنکیتوں کی بات کرے تو وہاں سے بہت زیادہ ویکنیس نہیں ہے حالکہ ڈاو فیوچرز ابھی لال نشان میں ضرور ہے تیس انکوں کی وہاں پہ کمزوری ہے پر پوری طریقے سے بھارتے بزاروں میں ایکشن بھراوا ہے ایک سو ستر انکوں کی تیزی نفٹی فیفٹی میں ہے پر اس بیش اب نتیجوں کا سیزن کیونکہ زورو شورو پہ ہے اور نتیجے بھی آ رہے ہے اور آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پی سی بی ایل کے نتیجے فلیپس کابن بلیک یہاں پہ دمدار نتیجے آتے ہوئے جہاں پہ کمپنی کے جو مارجنز ہیں اس میں بھی صدھار دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اگر مارجنز دیکھیں تو سولہ پسند سے بڑھ 16.8% پہ آ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست سپائک آیا ہے پی سی بی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو قریب 5 سے 6% کی تیزی already سٹوک میں ہم دیکھ رہے ہیں پر سنتوش ایک بار آپ سے چار چیک لینا چاہیں گے کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی تیزی اور کیا اس breakout میں کرنا میں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کیونکہ یہ ایک large cap ہونے کے باوجود اگر financial space پہ pressure آ رہا ہے تو کیا یہ کچھ چیتابنی کے سنکیت ہیں کیا باقی financial stocks me بھی ایسی ہم نرمی دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور سے بجاج finance میں کیا رنیتی ہونی چاہیے بیسک لگر آپ بجاج finance کے چار اگر دیکھیں تو پچھلے سال جون جلائی سے چار دیکھیں تو ایک range میں دائرے میں trade کر جہا پہ اچھے سٹاک ہے تو یہاں پہ جو momentum ہے وہ اسی طرح سے آیا کہ اگر 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 سویفت فال دیکھنے ملے گا سویفت رائز دیکھنے ملے گا تو یہاں پہ میرے فیضل آوائیڈ لیسٹ میں رہے ہوگی آب 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 سٹاک سٹیچر میں کمپر کروں سٹیچر 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 کریں سٹیچر اگر کمپیر کے جیتے دونوں کا سٹرچر کافی الگ ہے بجاج فنانس جہاں پہ ایک دائرے میں سیمت سٹرچر ہے وہی پہ جو دوسرے سٹوکس ہیں ان کے سوئنگ ہائی کو پار کر چکے ہیں تو میبی تھوڑا پروفیٹ بوکنگ آیا اگر مارکٹ میں ہے تو وہاں بھی پروفیٹ بوکنگ آ سکتی ہے بر سٹرچر کا دیکھا جائے تو ان کا کافی سٹرونگ رہے گا بجاج فنانس will continue to trade and arrange for timing تو یہ نظریہ فیلحال فنانس سٹوکس پہ اور یہاں پر آپ کو اہم سٹوکس پر ایک وسترت نظریہ پیش کرتے ہوئے گھورف چلیے زرہ آپ فوکس کریں گے ٹیکسٹائل سٹوک پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایکشن صاف طور پر نظر آ رہا ہے ریمنٹ پانچ پرسنٹ اوپر ہے ناغری کا ایکسپورٹ ساڑھے چار پرسنٹ اوپر نہہر سپننگ میلز لگ بگ سوا چار پرسنٹ اوپر ہے پیج انڈسٹریز میں دو پسنٹ سے زیادہ کی تیزی ہے سنتوش ٹیکسٹائل میں کچھ پسند آ رہا ہے کیا آپ کو یس پچھلے کچھ دنوں ٹیکسٹائل سٹوکس میں ایک اچھا مینٹم دیکھا ہے مجھے ابھی بھی اربین جی اچھا لگتا ہے اربین کا سٹکچر دیکھے تو ہائر ہائز ہائر لوس بنا رہا ہے اربین میں ایمجیٹلی ایک سپورٹ ہے 280 کا وہ ایک اچھے سٹرانگ سپورٹ کی طرح کام کرے گا تو وہ اس سپورٹ کے ساتھ اب خریداری کر سکتے ہیں کیونکہ جیسا اب سے مومنٹم میں لگ رہا ہے اس سپورٹ 330 کے لیول تک جا سکتا ہے چلیے تو یہ نظریہ اس وقت سنتوش جی کا آپ کے سامنے وہ رکھتے ہوئے گورو ٹاٹا کنزیومر زرہ دیکھئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں سے دو طریقے ہیں اس کو افضور کرنے کے اگر آپ اس کے اوبرال سٹچر لونگرڈرم چارٹس میں دیکھیں تو کافی اچھا لگ رہا ہے ایک بولیش پیرنٹ فارمشن ہم کو دیکھنے ملا تھا اس کے بعد بریکاؤٹس تھے اس کے تارگیٹ ابھی آتے ہوئے دیکھنے مل رہے تو لونگٹرم سٹچر ریمینٹس پاوسٹیو لیکن ہاں شوٹر میں کہا جائے تو یہاں پہ رس اگر آپ دیکھیں گے تو ون آف تاہیس لیول پہ ہے رس ای اور کافی اوبرال زون میں ہے پریویس اس کا رس ای کا لیول تھا یہی ہے رس ای کا لیول ہے وہیں سے ایک فال پریس میں بھی آتا رس ای بھی آتا اس بھار بھی آپ دیکھیں تو رس ای بھو ہی سے گھوم ہے تو یہاں پہ پروفر بکین تو اور آپ کو دیکھیں مل سکتے ہیں فرناو ایسا لگ رہا ہے توڑے پروفر بکین اور آپ بڑھ سکتے ہیں اور اگلے کچھ درہ میں تھوڑا سا ٹائم کرشن اس ورہ سپریس کرشن جو ہے وہ آپ کو دیکھیں مجھے سکتے ہیں اگلے سیٹ اف سپورٹ جو ہیں وہاں تک جو ہے اگلے سیٹ ایٹی کے ہیں تو وہاں تک جو ہے اگلے سیٹ ایٹی کے آ سکتے ہیں اس میں دو چیزوں کو شری ضرور دینا ہوگا ایک تو ریلائنس انڈاستریز اور دوسرے آئیٹی کاؤنٹرز نتیجوں کے بعد تو تیزی دکھا ہی رہے ہیں پر ریلائنس لگاتار چوتھے دن مضبوطی کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے ابھی بھی ڈے ہائی کے آس پاس ہے آپ کو کون سے نئے ٹارگیٹس دیکھ رہے ہیں کیا تین ہزار کے ستر اسی مومنٹم میں ہم ایکسپیکٹ کرے ریلائنس انڈاستریز کے لیے یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ستروں پر تھوڑا سا ہالٹ ضرور کرنا چاہیے دو سالہ کنسللیشن تھا ریلائنس انڈاستریز میں اور یہ میرے ریکمنیشن رہے بھی ہیں کافی فورمز جہاں پر میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے ہم نے اپنے کلائنٹس کو بھی اس پر دلوایا ہے تو یہاں پر ایک اچھا کنسللیشن دو سال کا بریک آٹ تھا چھوٹی سو پتہ ساٹھ کا بریک آٹ تھا اسی ہی آس پاس ہم نے دلوایا ہے اور جو لکشیں وہ تین ازار کی ہی آرہے ہیں اب یہ میں یہ نہیں کہوں گا کوئی یہ بھائی دیکھنے مل جائے گی تھوڑا سمیہ ضرور لگ سکتا ہے لاشکر سٹوک سے بڑے ایک ویٹی ہے اور لگا دیکھا جائے تو سٹرکچر کافی پوزیٹیو ہے اور یہاں سے صرف اپ سائٹ ہی نہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں سے اچھی آٹ پر فرمز جو ہے وہ دیکھنے مل سکتی ہے کمپر تو نفٹی تو آپ نفٹی کے مقابلے میں دیکھیں اپ سائٹ ضرور دیکھنے ملی ہے بات کافی شٹرونگ انڈ پر فرمز رہا ہے ریلائنس کا پچھلے دو سالوں میں اب جو ہے یہ دو برش کا جو انڈ پر فرمز ہے یہ لگا ہے کہ کھالی ہو کے اب یہاں سے کافی شٹرونگ انڈ پر فرمز رہے گا اگلے چھے مہینے سے لے کے ایک سال تک کے لیے آرائٹ تو اگلے چھے مہینے سے ایک سال کے لیے پوزیٹیو نظریہ ہی ہے اور اگلے ایک مہینے میں تین ہزار کے بھی لکشاتے میں دیکھ سکتے ہیں ریلائنس انڈاستریز میں تو پوزیٹیو ریلائنس انڈاستریز پہ برکرار ہے پر سنتوش دوسرے دکھنے ایش ٹی ایف سی بینک پہ آپ سے رائے لینا چاہیں گے کیونکہ کافی سمائے کے انڈ پر فرمز کے بعد اس میں بھی مومنٹم دکھا ہے آج کاری ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کے یہاں پہ تیزی ہے اور کل نتیجے بھی آنے والے ہیں تو ایک بار آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نتیجوں سے پہلے کس طریقے کا ڈیٹا بلٹ اپ ہو رہا ہے اور کیا سنکے دکھ رہے ہیں کیا نتیجوں کے بعد جسے ہم نے آئی ٹی میں دھواندار تیزی دیکھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ بھی ایکشن بلٹ اپ ہونے لگا ہے کیا مارکت سے یہ امید کر کے چل رہا ہے کہ اچھے نتیجے آئیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ چارٹس پر یس ایس ڈیف سی بینک کی بات کرے تو ہمیں ایک اچھی ریلی دیکھی لیکن یہ سترہ سو سترہ سو دس کے بیچ میں اٹکا تھا اور ایک کریکشن دیکھا لیکن پھر لوگو لیول سے آج باؤنس بیک دیکھنے کو مل رہا حالانکہ جب تک یہ ٹوانٹی ڈے موئنگر جو قریبا سولہ سو پیچتر روپے کے آسپاس ہے وہ کراوس نہیں کرتا تب تک یہ سٹوک سائیڈویز آئے گا اگر یہ سولہ سو پیچتر کرتا ہے تو پھر ہم کو سائج سترہ سو دس سترہ سو بیس تک کی اپ سائیڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے سو فور ٹائیمنگ مجھے لگتا ہے سائیڈویز آئے گا بولیشی ہے لیکن جب تک ٹوانٹی ڈے موئنگر جو پر سسٹین نہیں کرتا ایگریسیو بولیشنس نہیں رکھنا چاہیے ایگریسیو بولیشنس نہیں ہے ایش ڈی ایف سی بینک میں کل نتیجے آنے والے ہیں ندیجوں میں کس طریقے سے نیٹ انٹریسٹ مارجنز اُبھر کے آتے ہیں خاص تھا اور سے منافع بھی یہ دو کی پیرامیٹرز پہ ہماری نظر ضرور بنی رہے گی پر شلی اسی کے ساتھ وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کہیں مجھائے گا کیونکہ بریک کے اس پار ہم لے کر آئیں گے دمدہ ٹریڈنگ کال ہمارے ایکسپورٹس کی طرف سے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ موسیقی 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 آپ کا بن رہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آئیو سی میں لگ بک ڈیڑھ پسند کی تیزی بھی ہے اس میں ہم بریک آؤٹس ہو یا ریو آسل ہو کافی انیچلیس طرف پر آ چکے تھے سیندوسن کے اگر بات کی جائے تو اس کے ریسن بریک آؤٹس جو تھے وہ بھی اگر آپ دیکھیں ایک فلائٹ بریک آؤٹ اپو 397, 400 دیکھنے ملا تھا وہاں سے بھی 10% کی اپسیٹ آ چکے تو مجھے رہا تھا یہاں پر چینٹی کا تھوڑا مجھے رہا تھا کافی اچھی اپسیٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے مل چکی ہے اور رائٹ اچھی اپسیٹ آپ کو دیکھنے کو مل چکی ہے فیلحال رسک روارڈ زیادہ فیوریبل نہیں دیکھ رہا ہے پر شو کو سمعبت کرے اس سے پہلے اور ایک بار آپ سے جیو فائنانشلز پہ بھی رائے جانا چاہیں گے اینو جو چارٹ ہسٹری ہے وہ کافی لیمیٹڈ ہے پر جو مووو دیکھ رہے ہیں پچھلے تین دنوں میں دو سو چالٹ سے لے کے دو سو ستر کے آس پاس جیو فائنانشل آ چکا ہے کیا وولیوم کے دم پہ آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ اس بار جو اس کا پریویس ہائی قریب دو سو ستر کے آس پاس تھا وہ جیو فائنانشل کر سکتا ہے کیا وولیوم ڈیٹا سپورٹیو ہے اور اس پرائیس اکشن کو کیسے ریٹ کیا جائے یہ کافی اچھا سٹیکچر رہا ہے اور دو تین دنوں سے کافی اچھی بائنگیں مجھ ہو رہی ہے مووی گیزر کا اگر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر اٹریٹ کر رہا ہے یہاں سے مجھے لگتے کہ اپسوڑ آپ کو دیکھ رہے مل سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے پچھلے پانچھے دن کا وولم ہے اس سے ہائیس وولم ہے سب سے اچھی کینٹل بھی ہمیں بن رہی ہے تو آج کی کلوز اگر یہی پہ آتی ہے تو مجھے لگتا ہے سٹاک جو ہے ایک بار دو سو نو پہ تین دنوں کے لئے کچھ حال لگا سکتا ہے تو یہاں پہ سٹیکچر پاؤزیو ہے کسی کو چاہیے تو یہاں پہ بائنگ کر کے جا سکتے ہیں آپ پہ جو سٹاپر سے جوں گے وہ ٹو سیسٹی ٹو سیسٹی ٹو کے ہوں گے چھوٹا سٹاپر سے پلے کیجئے تاکہ اگر یہ فالس بریک آٹ ہوا تو آپ کو بڑا لاؤس نہیں ہوگا اور اگر سسٹین ہو گیا تو آپ کا منافعہ کافی ایکشٹر پرڈ ہو سکتے ہیں تو میرے سب سے کافی سٹرانگ اور کافی سیف سٹیکچر ہیں یہاں پہ بائنگ کر کے جل سکتے ہیں بلکل تو یہ نظریہ تمام سٹاک پر اور اس ایک گھنٹے کے ایکشن میں ہم نے عمومن ہر ایمپورٹنٹ سیکٹر کو چھوا ہر اس بڑی خبر سے سٹاک پر جس طرح کا ایکشن ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کی اور کئی سارے سپیشل سیگمنٹ کے ذریعے بھی آپ کو تمام رائے دی جو امید کرتے ہیں کہ آپ کے کام آئے فیلحال ہم بازار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لگاتار اپنی تیزی برقرار رکھے ہو بازار کے اوپر ٹکنے میں کامیاب اس وقت بازار اب یہاں سے آخری گھنٹے میں بازار میں کس طرح کا ایکشن ہوگا یہ بھی ہے ایٹی ناسو دیش پر ہم آپ کو بتائیں گے فیلحال اپنے دونوں خاص ایکسپرٹ گورف جی اور سنتوش آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس خاص وشلشن کے لیے اہم رائے کے لیے مجھے اور میری سیوگی سرشتی کو دیجے اجازت اور ہو جائیے دیار اگلے ایک گھنٹے کے دھوادھار ایکشن کے لیے closing calls میں بھی آپ کو دیر سارے کمائی کے موقع بنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم تمام سیکٹر کا بھی سکین کریں گے بنے رہے ہیں موسیقی ہر خبر موسیقی 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 نفٹی کا زوردار پنچ نہیں اچھائی پر پہنچا بازار نفٹی پہلی بار 22,000 کے پار بانک نفٹی بھی 3500 انگ شڑکڑا 48,000 کی پار شاندار شروعات کے بعد اوپری ستر سے ہلکے ہوئے آئی ٹی شیئر انٹرا ڈے میں 530 روپے کا ہائے لگانے کے بعد وپرو اوپری ستر سے 5% فسلہ انفیسس, ڈی سی ایس, ایچ سی ایر ٹیک میں بھی 3% کی بڑھات رفتار میں ONGC کا شیئر 5% کی تیزی کے ساتھ نفٹی کے ٹاپ گینرز میں شامل MRPL, سیلان ایکسپلوریشن میں بھی 5-7% کی تیزی قریب 3% کی تیزی کے ساتھ BHEL 200 روپے کے پار نکلا NLC انڈیا سے ایکوپمنٹ سپلائی کے لیے ملا 15,000 کروڑ روپے کا آرڈر پونجی اٹانے کی خبر سے DB ریالٹی میں جوش شیئر قریب 10% دوڑا 17 جانوری کو پونجی ہنجھٹانے پر بورٹ کرے گا وچار ریلوے شیئروں میں زوردار رفتار IRFC 15% کے اچھال کے ساتھ نئے شکھر پر RBNL میں بھی قریب 10% کی تیزی پیپر شیئروں میں جمکر خریداری سٹار اور JK پیپر میں 506% کی مصبوتی شری رامانیو سپرنٹ بھی 4% اوپر کل آئیں گے HDFC بانک کے نمبرز F&O میں L&T Tech ISIS CI Lombard Federal Bank کے نمبرز پر آئے گی نظر اور Medi Assist ہیلتھ کیر کا IPO آت سے کھلا 1171 کروڑ کا آفر فور سیل پہلے دن اب تک قریب 49% بھرا مارکٹ کے اندر آج ایک اچھی بڑت دیکھنے کو ملی ہے شروعاتی جو گیپ والی بڑت تھی وہ بازار کے اندر تھوڑا بہت ابھی بھی سسٹین کر رہی ہے اور قریب 70 پوائنٹ سے کچھ جادہ کی مضبوطی کے ساتھ نیفٹی الگ الگ سٹاکس آپ کو مارکٹ کا مومنٹم بنتے ہو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک اور چیز آج آج آئیٹی کے علاوہ بھی کافی سارے شیئر ایسے ہیں جو آپ کو چلتے ہوئی نظر آ رہے ہوں گے بازار کے اندر اس سمیے کے تیزی 170 پوائنٹ کی ساڑھے 600 پوائنٹ اپر سینسکس ہے اور بینک نفٹی کی جانت تک بات ہے اور 40 زر پار ہوا آج اس کو مینٹین بھی کر رہا ہے آئیٹی کے شروعاتی بلت کے بعد آپ اس کی سپارٹ لائن دیکھ پا رہے ہو آپ اس کے اگنسٹ میں بینک نفٹی ایک بردی سکرین پر لے کے آئیے تو آپ کو تھوڑا اور آئیڈیا لگ جائے گا میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں دوسری امپورٹنٹ بات آج بازار کے اندر اگر آپ ایسے سکرین کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بڑے شیئرز کی آئی پھر سے وہ چیز دکھے گا چرننگ کا ریلائنس سکرین پر لے کے آئی تو ریلائنس آپ کو یہ بات کلیر ہو گئے ریلائنس سے اس کے کر لیا تو کچھ چیز ایونٹ کے ساتھ کلوز ہوتی ہوتی جاتی ہے لیکن کچھ چیز بدلتی جاتی ہے ایک بار آپ انڈی کو دکھا سکتے ہیں ایک بار اگر آپ ریلوی کاؤنٹر دکھائیں جس میں آپ کو نام بولتا آئی 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 شروعات کر رہے ہیں آہ انراغ میرے ساتھ ایک جڑ رہے ہیں میرے صحیح ہوگی ہیں ان کے پاس ایک لائی سی سے جڑی ہوئی ایک اہم خبر ہے پہلے اس خبر کا ایک ذکر کر لیتے ہیں پھر مہمانوں کو جوڑیں گے اور آگے کے چرچہ کو سٹارٹ کریں گے انراغ لائی سی سے جڑی ہوئی خبر کے بارے میں جان کریں دیجئے ایکسکلوزیف جان کریں آہ ٹھیک ہے آہ واپس سے کنیکٹ کر رہے ہیں ان کو لیکن اس خبر کے بارے میں تھوڑا سمیں آپ کو جان کریں دیتا ہوں آپ کو کچھ آہ اس سکرین پر دیکھ بھی رہا ہوگا کی لائی سی کو سات اسیسمنٹ ایر کا پچیس دار کروڑ روپے کا فنڈ ملے گا ٹھیک ہے تو لائی سی سے لے کر جڑی اب آپ کو پتا ہے لائی سی صرف ایک نون لسٹڈ انشورنس کمپنی نہیں ہے بلکہ ایک لسٹڈ انشورنس کمپنی ہے تو اس سارے ڈسکلوزر دے گا یہ سارے وہ چیزیں بتائے گا جو اس کی پاس ریسیونگ ہو رہی ہے جو اس کے پاس کریڈٹ آ رہا ہے جو اس کے پاس ڈیبٹ ہو رہا ہے جو اس کا کچھ دکت ہے تو سات اسیسمنٹ ایر اسیسمنٹ ایر جس کو ہم اے وائی کہتے ہیں اسیسمنٹ ایر فانیشل ایر سے کلکولیشن ہوتی ہے تو پچھلے سات سال میں کری پچیس ہزار کروڑ روپے کا ریفنڈ ان کے آکاؤنٹ میں آ رہا ہے انوراق ہم کو جرا بتائیں یہ پچیس دار کروڑ کے ریفنڈ کی بات سات سال اسیسمنٹ کی بات اور ایک کمپنی کے لئے فائدہ نقصان کیسے جرا پوری ڈیٹیلزیں بتا دیچئے تو دیکھئے لائی سی کو قریب قریب پچیس ہزار کروڑ روپے کا ریفنڈ ملنے جا رہا ہے آئی ٹی بھاگ سے اس میں پچیس ہزار چار سو چو سٹھ کروڑ کا ایک ریفنڈ ہے وہ ایڈجسٹیڈ ریفنڈ ہے جس میں انکم ٹیک دپارٹمنٹ نے جو بونس سے جڑا ہوا ڈیمانڈ ہے اس کو پرووڈ نہیں کرا ہے تو وہاں پر ڈیمانڈ ہے ایک کس سو تھیس کروڑ کی اس کے علاوہ دو اور جو ڈیمانڈ انکم ٹیک دپارٹمنٹ کے دوارہ ایک اسیسمنٹ ایر 2015-16 سے جڑی ہوئی ہے اور ایک اسیسمنٹ ایر 2011-12 سے جڑی ہوئی ہے 2015-16 سے جڑی ہوئی ڈیمانڈ تیرہ سو پنچانوے کروڑ کی ہے اور تیرہ سو ستر کروڑ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو ہزار گیارہ بارہ آسیسمنٹ ڈیئر کی ہے یہ بونس شیئر سے جوڑی ہوئی تو یہ تین ڈیمانڈ نوٹیسز ہے لیکن اس کے سامنے جو ہے قریب پچیس ہزار کروڑ کا ریفنڈ ہے تو آل ان آل لائی سی کا پچیس ہزار کروڑ کا ریفنڈ ملنے جا رہا ہے جو کی شیئر ہولڈرز اور پولیسی ہولڈرز کے لئے کافی اچھا ڈیولپمنٹ ہے اور جو ڈیمانڈ نوٹیس آئے ہیں وہاں پر بھی لائی سی کے سوطروں نے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اس کو اپیل میں جائیں گی جو ڈیمانڈ نوٹیس ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا تیبینل کے اندر اور وہاں پر ابھی اپ فرنٹ میں لائی سی کو قریب پانسو بیس کروڑ روپے جمع کرانے ہوں گے جو کی نیم ہوتا ہے کہ اپیل میں جاتے ہو تو کل ڈیمانڈ کا بیس پرسنٹ آپ کو جمع کرانا ہوتا ہے تو پانسو بیس کروڑ روپے لائی سی جو تین ڈیمانڈ نوٹیس آئے ہیں ان کے ایوج میں جمع کرائے گی لیکن اپ فرنٹ طور پر پچیس ہزار کروڑ کا جو ہے وہ انکم ٹیک سے ریفرنڈ ملنے جا رہا ہے جو کی ساتھ اسیسمنٹ یہر کا ہے دو ہزار بارہ تیرہ سے لے کے دو ہزار انیس بیس پچھا یہ آل رائٹ ٹھیک ہے سو یہ ساتھ اسیسمنٹ یہر کا ہو سکتا ہے پچیس ہزار کروڑ تک کا ٹیکس ریفنڈ مل سکتا ہے تین ساڑھے تین پسند لائی سی میں اس وقت آج موو بھی دکھ رہی ہے شکریہ انوراگ یہ جانکاری بتانے کے لئے لائی سی کے سٹوک پر چلی ہم نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پانلس بھی ریڈی ہیں انچل جین ہے آج کی بازار پر ایک ٹیکنیکل لازریہ دینے کے لئے ان سے بات کرتے ہیں انچل اور ان فاکٹ ہمارے ساتھ جگر مستری بھی ہوں گے اور تھوڑی دیر میں مستر شکان چوہان بھی ہوں گے انچل ویری کوکٹلی اس وقت سب سے پہلے ایک بار لائی سی پر ہی چلے چارٹ چیک بتا دیں تین سارے تین پسند کی موو ہے اور یہ ایک اچھی بڑی نیوز رہے گی اتنی بڑی لیکوڈیٹی اگر سٹوک میں آتی ہے سٹوک بھی ریاک کرنا چاہیے تھوڑا سو ریاک کر چکا ہے کیا بھی ریاکشن اور آر آنا باقی ہے دیکھیں رائسی میں دو ہفتے کی ٹائٹ کلوزنگ رہی ہے اور تین ہفتے کی بلکہ ٹائٹ کلوزنگ رہی ہے اور آج اچھے وولیوم سے بریک آؤٹ ہی ہے یہاں سے مائنر ریسٹنس 860 کے آسپاس ہے ایک بار 860 نکال جاتا ہے تو سٹوک میں اچھی تیزی بنے گی 910 روپے ایشن تیزی بنے گی 940 سے 950 بھی بھی چکتا ہے پیچھے بائن فورس اچھی آئی ہے آگے پریک آؤٹ کے بعد سٹین کرنا چاہیے اسٹا ہوتا ہے تو بات ہوگے لائی سی پر ٹھیک ہے تھوڑے دیزیسٹنس بینڈ آپ کو پر کے لیولز پر دکھ رہا ہے لیکن اس پر بازار پر کیا کوئی رزیسٹنس دکھ رہا ہے 22000 کو ہم نے جتنی کمفرٹیبلی کروز کر لیا with the pullback of IT بات اب ایسی بھی کی جاری ہے کہ 2300-2500 کی calls بھی کافی active دکھ رہی ہے ابھی فلال آپ انڈیکس پر اسی طرح کا action دیکھ رہے ہیں اوپر کی کون کون سی call strike open ہے range کہاں تک ہمیں اوپر مل سکتی ہے انڈیکس پر long initiate کریں تو یا پھر long hold کیا ہونی جیسے تو یہ نفٹی میں جو correction تھا وہ price wise نا ہو کے time wise correction جا رہا ہے 10 دن نفٹی ایک range میں چلی گئی تھی 21810 سے لے کے 21480 گئی اور اب breakout دے رہی ہیں یہاں سے جو پہلا resistance فیس کریں گے وہ 22300 پہ فیس کریں گے جو منتلی آرمان ہے اس کے پیدے کسی بھی طرح کا resistance نہیں دکھ رہا ہے تو ہر 15 minutes کے چارٹ پہ جو بھی tips آتی ہیں یہ opportunity ہوگی long create کرنے کی 22300 پہلا target رہے گا اور جو target آرہا ہے current 10 دن کی range کے breakout آرہا ہے وہ 22730 آرہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں targets test ہوں گے یہاں پہ کسی بھی طرح کی short positions یا مندی کی کوئی position بنانا زیادہ مندی نہیں رہے گی ہر dips پہ long play کرنا چاہیے آنشل اپنے بتاؤ گے اپنے شیئرز بتاؤ گے دو بائی کول ہیں ہماری طرف سے پہلا بھٹکو ہے بھٹکو میں پیچھے بھی بہت اچھی مومنٹم تھی اور دو ہفتے سے انسائیڈ بار پیٹن بنائے اور آج کے سیشن میں اوپن لوگ کی فورمیشن کے ساتھ چلا Thru بھٹکو آ corpses بار وہ بھٹکو 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 چ pops بھٹکو اوپن لوگی فرمیشن کے ساتھ بریک آؤٹ دیا ہے وولیوم بھی فٹی ریمی آریج کو پروز کر چکے ہیں تو بروڈ بیس پارٹسپیشن دیکھ رہا ہے چار سو پندر روپے میں بائنگ ہوں گی چار سو کا سپ لوس رائے گا اور چار سو پیسٹ روپے کا ٹارگٹ رائے گا تو اس کا شورٹ ترم میں ٹائی بناتا اوکی ٹھیک ہے آپ کے دو شیئر ہوگے ایک تو ہوت کو جو ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا ہم نے کئی باروں نے پتایا لیکن یہ بہت زور سے چلتا ہے شیئر اور بہت ہی بہترین چلتا ہے آپ کو انشل بتا رہے ہیں شیئر میں بھی پوزیشن ابھی کافی دم ہے آپ اس کا ایک بار چارٹ دکھا سکتے ہیں ہوت کو ایک سو پچاس کا ٹارگٹ ویسے نوٹ کر لیتے ہیں آپ کا اور ایک سو پچیس کا ایک سٹاپ لوس بھی ایک بار جارہ ہوت کو کے چارٹ دکھائیے چھے مہنے کا دکھائیے گا چھے مہنے کا اندر دکھا دیجئے تین مہنے کا بھی دکھائیے چب بھی چلے گا ٹھیک ہے اور مشریف دھاتو کا آپ ضرور دھیان رکھے گا تھوڑا سا سلوم مر ہے یہ تو آج کا ہے تین مہنے کا اور چھے مہنے کا دکھاؤ یہ تین مہنے کا پچاس پرسنٹ چھے مہنے کا دکھاؤ ایک سو پچیس پرسنٹ یہ ساٹھ روپے والا شیئر اولمسٹ ڈبل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ابھی بھی انشول آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیرو دکھانے کے پیچھے کا پرپس یہی تھا کہ شیئر چلا ہوا ہے آپ کو ایک ہی چیز کرنی ہے انشول کا ٹریڈ ہو ہمارا ہو یا کسی بھی گیسٹ کا ہو تھوڑا سا والیم کو کم کر لینا تاکہ آپ اچھے سے منیج کر پائیں ہٹ کو آپ دھیان رکھے گا مشریف دھاتو آپ کے ٹریڈ ہوگے شرکان چوہان بھی مرسہ جڑ رہے ہیں ان کا بھی سواگت کرتے ہیں شرکان بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ سمجھ دینے کے لیے مکر سکرانتی کے آپ کو بہت بڑھائی آپ کے ٹریڈ سے شروعات کرتے ہیں شرکان آپ کو ان سے دو سوڑے دے رہے ہیں بلکل آپ سبھی کو بھی مکر سکرانتی کی بہت ساری شکران دیں اور جیسے لئے کب مارکٹ کا موڑ بنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس مارکٹ کی جو پتنگ ہے وہ اور بھی عوامے اڑنے والی ہے ہمیں 22,000 کے لیبلز کو کافی کانفیڈنٹلی خولڈ کیا ہے ایک سمائے ایسا تھا کہ واپس 22,000 کے قریب ہم آ چکے تھے لیکن مارکٹ نے واپس 22,000 کے اوپر جو ایک مومنٹم اور جو سسٹیننس دکھایا ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس مارکٹ میں اور بھی آنے والے دنوں میں یہاں سے بڑت دکھائی دے سکتا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم سٹاکس کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک فارما کمپنیز میں اچھا مومنٹم بنا ہوا ہے جیسے کہ لوبین نیگوریٹریز ڈاکٹر ریڈیز یہاں پہ مومنٹم ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم میٹ سائز کمپنیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو وہاں پہ اچھا پافارمنس یا ریٹنس بن سکتے ہیں سن فارما اڈوانس ریسرچ سپارک یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ تیزی کا ایک ٹریڈ لیا جا سکتا ہے چار سو دو چار سو تین کے قریب ابھی یہ ٹریڈ کر رہا ہے کرنٹ لیول سے اسے خریدے تری نائنٹی کا سٹاپ لاؤس رکھے دو ٹارگیٹ سمجھ میں آتے ہیں ایک ہے چار سو تیس اور میکسیمم چار سو پچاس تک کے لیولز بھی آنے والے دنوں میں تکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی سٹاپ میں اگر فوکس کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گجراد گیس جو پانسو پہتالیس کم سے کم 570 سے لے کر 580 تک کی ٹارگیٹس نظر آتے ہیں تو کرنٹ لیول سے گجراد گیس کو بھی لاؤنگ کر کے چلے اور یہاں پہ ہم سٹاپ لاؤس رکھیں گے آراؤنڈ 535 کا تو پانسو پہتالیس کا سٹاپ لاؤس رکھیں اور پانسو اسے کے ٹارگیٹ کے لیے گجراد گیس کو بھی لاؤنگ کر کے چل سکتے ہیں بلکل شریکانت انفاکٹ گجراد گیس کچھ کاؤنٹرز اور انفاکٹ پورے سٹی گیس دسٹریبیشن کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ایکسپیکٹیشن ہے بھی کہ شاید نمبر اچھے آسکتے ہیں Q3 کے اور یہ ریلیٹیبلی چلے بھی کم ہے as compared to others پت ایک بار OMCs پر بھی اپنا view بتائیں کہ OMCs کو کیسے آپ trade کر رہے ہیں اس وقت بلکل تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ HPCL DTCL ان دونوں میں ہم نے اچھی تیزی دیکھی تھی لیکن جہاں سے اگر momentum trade اگر بنانا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ONGC ہے Oil India ہے اور ساتھی ساتھ Indian Oil Corporation ہے ان تینوں میں لگتا ہے کہ اچھا کسا momentum بن سکتا ہے HPCL VPCL میں اچھی rally دیکھے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان میں تھوڑا چارٹ پیٹن بنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹاک شاید 170 75 کے لیویل بھی آنے ملے کچھ مہینوں میں بنا سکتا ہے تو it will take time ایسا نہیں کہ یہ very short term میں آ جائے گا لیکن yes very short term 150 تک targets نظر آتے ہیں اسی وجہ سے یہ current لیویل سے 132 کا stop loss رکھا جائے سکتا ہے اور ONGC آج چل چکا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے oil india میں تیزی بنے گی اور یہ کافی high beta stock ہے ONGC میں تیزی بنتی ہے то oil india میں تیزی بنتی ہے اور جب oil india میں تیزی بنتی ہے تو یہ stock کم سے 15 20 پرسن چلتا ہے آج 5 پرسن چلا ہے 395 96 کے قریب بھی خریدا جا سکتا ہے اور targets نظر آتے ہے کم سے کم یہاں 410 روپے کے اور stop loss جو ہم رکھنا ہے وہ ہم روپے سکتا رکھے 15 20 روپے کی تیزی expected ہے ٹھیک ہے آپ ONGC بھی اچھا لگتا ہے اور relatively oil india بھی اچھا لگ رہا ہے یہ ہے یہ تو energy pack کی بات ہو گئی لیکن کچھ اور stocks کی بات کرتے ہے اور دھن لکشمی bank میں سبح 14% کی move تھی اب وہ بڑھ 20% ہو چکی ہے کرور ویسیا bank جمہ کشمی bank سب میں ایک اچھی move ہے لیکن اس پر کیا تھوڑا margin of safety large cap banks پہ بھی ہونی چاہیے HDFC bank کے پہ سب پہ ٹھیک ہے done کچھ options کے سورے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری سارتی روڑا میں جھوڑ جائیں گے تھوڑ دیر میں ان سے بھی بات چیت کریں گے لیکن آپ کو ایک share دکھانا چاہتا ہوں poly cap actually اس کے اندر دیرے دیرے کر کے کچھ position ہو رہی ہے chart دیکھ کے اس کے ڈاٹا دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دھیری دھیری کر کے پلس کر رہا ہے کسی کے پاس کوئی یہ سکتے ایک نا چارٹ ہم نے بنوایا جس میں volume بھی آتا ہے آپ دیکھیں گے ایک sudden spike volume کا بھی آیا ہے اور ریٹیلر کا کام نہیں ہے تو اس لئے پولی کیا پہ دھیان رکھا جائے میں اس کے نیگٹیو کے فیور میں ہوں بٹ جن کے پاس بھی ہے ان کے پورٹ سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ 20% تک چلے گا نہیں ہوا تو یہ واپس 6% کو بھی نیچے لائے گا اس لئے تھوڑا سا اس پہ میں آپ کو سچی اتی گروار کے دن اس میں جو وولیمز ہوئے تھے وہ all time higher volumes نہیں انہیں کی جتنے بھی ابھی تک کے volumes تھے ان سبھی volume بار کے ملٹیپل ٹائمز higher volumes ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ stock ان levels کے اوپر ابھی تک سسٹین برا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اس میں گراوٹ آئی تھی ان levels کے قریب یہ جا سکتا ہے تو جو last bar تھا جہاں پہ بڑے volumes تھے اس کا highest point ہے یہ first target ہونا چھئے 4420 444 4420 ان levels تک تیزی تو بالکل نظر آتی ہے بٹ اگر stock 4420 کے اوپر بھی sustain کر لے اور close بھی کر لے تو پھر اس میں ایک اچھے کاسی اور upside بن سکتی ہے تو very first آپ targets 4420 کے current level سے بھی خریدا جا سکتا ہے اب جیسے rules بنے ہیں اسم کے لیے اپنو میں اس کے basis پیس میں position بنائے جا سکتی ہے لیکن اگر اس میں long positions بنانی ہے تو stop loss سکتیس تک تو آرام سے چلا جائے گا سر ساڑھے چھتیس کا rate آج 18 روپے اوپر ہے آپ کو بہت 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 آٹھ موپتے کا وہاں سے breakout نکلا ہے وولیوم 25 ڈیلین کے اوپر کا ہے 800 percent of 50 day average stop میں گجب تیجی ہے اور 42 روپے تک یہ تیجی بنی رائے گی تو stock کو اپنی کرنا چاہیے بلگی میں یہ ہے اچانک سے کیا آیا ہے ان فائق پولی کی میں صبح بھی ایک رپورٹ آئی تی بروکن گو ہوس کی لیکن اب بھی ایک اور نئی رپورٹ آئی ہے جس میں جیفریز کا 7000 تک پولی پر آگیا ہے اور ان کا کلیر لکھا ہے کی بائی مینٹین کیا حالانکہ بات بلکل رپورٹ میں کہے کہ فردر clarity آئی ٹی ایشو پہ چاہیے ہوگی لیکن جس رہا 30% تک شاپ ڈیک لائن کمپنی کی میں دکھا ہے اور جو پرائس میں دکھا ہے وہ بہت رس ریوارڈ ریش کئی اپنے پیرس سے ایک بڑے ڈسکاونٹ پر اس وقت کر رہا پلس something is there something more is there کہ sudden spikes بہت رہا دو ریپورٹ آج سبھا گولڈ ون ساکس کے اور جیفریز کی بھی ریپورٹ ہے پولی کی پر سات ازار تک 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 یہ بھی ریزن ہے کی جس کے بیجے سے آپ مویفمنٹ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بار قویق سپلائی کا hangover تھا اب سٹوک لگاتار وہاں سے move کر رہے ہیں آج بھی ڈھائی تین پسند تیزی ہے اس میں آپ اس میں اور کتنا مومنٹم باقی دیکھتے ہیں in fact جگر بھی آگیا ہمارے ساتھ جگر آپ کے پاس بھی لوٹتے ہیں تو دیکھیں اگر سمورد مدرسان سمی کی اگر بات کرے تو پریانک یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اچھا konsolidation ہوا ہے ایک long term reversal pattern بنا ہے اور جیسے کہ European countries سے related stocks میں اچھے تیزی دیکھنے مل رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹاک یا سٹاک یا سٹاک دیکھا سٹاک پلس سٹاک پرفورمانس بھی اس میں جوڑ سکتا ہے تو اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اگر کوئی انویس میں بنے رہی اگر آپ پیچھلے 6 یا 8 مینے دیکھے تو یہ سٹاک کافی underperform کر رہا تھا لیکن جیسے کہ نیو کرنٹ لیول سے آپ پیش رکھ سکتے سٹاک پر لیکن اس پیچ ایک آپشن کا trade لے لیتے ہمارے ساتھ آپشن کا trade بتانے کے لئے جیم فنانچل کے ایکسپرٹ بنے ہمارے ساتھ اپنی گر آفٹرون بتائیں آپ کا اج کا trade کیا ہوگا آپشن کا اپشن گر آفٹرون سٹاک آلڑی نکال چکا ہے یہاں سے امید ہے کہ چاڑ سو ہر سٹاک چلنا چیئے سٹاک ہم اس میں آپشن کے دوارہ ٹریڈ کریں گے 470 کی کال خرید کر 470 کی کال میں 12 روپے پر خریداری کر سکتے ہے اس کا ٹارگیٹ رہے گا 18 روپے اور سٹاپ لس رہے گا 9 روپے کا اگر ٹارگیٹ پر منافع 10 200 روپے کا ہوگا اور جو نقصان وہ ریسٹکٹ رہے گا 5100 تک اپولو ٹائر کی 470 کی کال پہلا ٹارگت 17 روپے دوسرا ٹارگت 20 روپے اور سٹاپ لوس 9 روپے رسک کو اسیس کر کے ہی اس میں کو پوزیشن لیجیگا یہ ایک سٹینر دسکلوزر دینے شکریہ آپ نی کوککلی ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں جلدو آپ اس حضور ہوتے ہیں موسیقی 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 سر بیری پولاؤ ٹرائے کرو مستا ہے کسا ہے ہرے اس کو کائکو گرتا ہے ٹیپ سکھنا کرنے کا اپنا ڈیما مارکٹ کا سٹاک ٹپس بہت لوگ دیتا ہے ڈینجرس ہو سکتا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ کر سمجھ کر انویس کر مارکٹ تو پورے رنگت میں آپ کو بائیس دار کے اوپر ہی آج کلوز بھی دے دے گا تو آج اوپننگ اور آج کی کلوزنگ سیدھا بائیس دار کے اوپر مل رہے ہیں تو اس کا مطلب جیسے شرکان نے بھی صبح آپ سے یہ بات رکھی ابھی تھوڑ دیر پہلے کہ آج اس نے بہت اچھے سے پار کیا اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلا اکیس آٹھ سو کے شورٹس کو ٹرائپ کیا پھر بائیس دار والوں کو ٹرائپ کیا تو ان کا ریوارڈ بھی اس کو ملے گا ہو سکتا ہے دو سو پوائنٹ اور کھل جائے راستہ نفٹی کا ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سو سو دو سو پوائنٹ کی باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مارکٹ کے اندر ایک وائس ایسی بھی ہے جو یہ سمجھتی اور جانتی ہے کہ مارکٹ کی ویلویشن مہنگی نہ ہو کل کا پی سی آر ابھی تو بائیس دار آیا نہیں تھا کل کا پی سی آر تھا ون پنٹ فور فائی اور ون پنٹ فائی کے بعد ٹپیکلی نفٹی مہنگا ہونا جائے گا کہہ رہا ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان سب ٹیکنیکل ہو ان سب چیزوں سے تھوڑا سا فش رام لیتے ہوئے اب میں اپنے ساتھ جگر مستری جی کو جوڑ رہا ہوں کافی دیر سے ویٹ کریں جگر پہلے تو بہت شکریہ تھینکیو ویری مچ آپ نے سمجھ دیا ویٹ کرنے کے لیے بھی شکریہ اور ایک بڑھائی بھی لینا چاہتا ہوں مکر سکرانتی کیا آپ کو جگر میں مارکٹ کے اسی کوشن سے شروعات کر رہا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بازار کے اندر نیا پیسہ ڈالتے سمیں آپ دس بار سوچنا چاہیے بائیزار اور تالیسزار کے اوپر دس بار مارکٹ میں پیسہ ڈالنے کے بارے میں سوچیں پہلے اگر ہم پانچ بار سوچتے تھے تو میں صرف یہی بات کہنا ہوں آپ میرا مطلب سمجھ گئوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں بلانے پہلے بہت بہت شکریہ اور مکر سکرانتی کی آپ کو بھی بہت بہت شب کامنا ہے تو جی آپ جو بول رہے ہیں it makes total sense ہو کیا رہا ہے کہ اگر میں تھوڑا ایک step back لوں اور مارچ 28 سے ڈیسیمبر تک کا ڈیٹا دیکھوں تو اس میں قریب ساڑھے تین سو کمپنیز ایسی ہیں جن کی شیئر پرائسز مور دن ڈبل ہو گئی ہیں اور تین کمپنیز ایسی ہیں جن کی پرائسز پانچ گنا سے پی زیادہ چلی گئی ہے in close to just about 9 months جو سورٹ آف excitement ہے دو چیز سے november اور ڈیسیمبر مارکٹس چودہ پرسنٹ اوپر تھی پوست گلوبل فینینشل کرائسز یہ کھڑی تین بار ایسا ہوا ہے one in 2013 آپ کی فریجائل فائی میں آنے سے پہلے دوسرا کوویڈ ریکووری میں اور تیسری بار یہ اب ہو رہا ہے and i think یہ BJP کے تین state election wins and the expectations کی you know federal market committee اپنے rates کم کرنا شروع کر دیں گی اس سے یہ driven up ہے اس کے چکر میں ہو رہا ہے کی you know lot of euphoria is building in a lot of businesses جو small caps and mid caps especially ہیں اس میں اگر آپ closely دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جتنی lower free float ہے اس کے shares زیادہ چلے ہیں جتنی lower market cap ہے اس کے shares اور زیادہ چلے ہیں تو i think یہ دو events BJP winning state elections and fed cutting the rates or expectations of fed cutting the rates یہ دونوں zero probability event نہیں تھے before you know october اور november تو اس کو واپس سے reprice کر لے and you know a lot of businesses are just going up it is forcing capital to go into businesses that don't ideally make sense for example two wheeler companies کے share more than double ہو گئے last year اب incremental اگر ساری growth evs سے آئے گی تو وہ اتنی ہی ice engine جتنی ہی profitable ہوں گی یہ مان کے چل رہے ہیں جب volume growth نہیں ہے similarly utilities میں آپ second and third derivative impact price کرنا شروع کر رہے ہیں it جہاں پہ valuations اتنی زیادہ نہیں تھی اور growth آج بھی نہیں ہے اس کے بھی shares last 2-3 دن سے اچھے چل رہے ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ you know we are the fact sheet that we wrote we wrote the title کہ we are borrowing the returns from the future آپ کی india کی economy you know کوئی شک نہیں ہے کہ next 4-5-10 سال میں بہت اچھی رہیں گی but بہت زیادہ pricing آپ کرنا شروع کر دی ہیں ابھی already and therefore getting into this historically پھر خالی superfluous reasons شہیئے ہوتے ہیں آپ کو کی shocks کریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو 2018 میں جیسے ہم نے پایا تھا کہ اپنے long term capital gains کی budget لائے اور mutual fund re-alignment کیا تو قریب 250 businesses کی values 60 کرتیشت سے زیادہ گیتی تو I think maybe I understand میں loan voice ہوں why be a party pooper but you know sort of جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتانا لازمی ہے تو اس حساب سے میں بولے جا رہا ہوں کہ increasingly یہ سب fundamental tendencies دیکھنا شروع ہو گئی ہیں جو hand to heart as a bottom up investors جو valuation دیکھ کام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لئے investments کافی difficult ہوتے جاری ہے ڈیفکلٹیز تو ہیں یہ بات تو سچ ہے لیکن یہ بات ہے کہ opportunity lost نہیں ہوئی ہے اور ایک بات بتا دیں 190 share اور دو indices قریب آپ کے 200 share کو خیما تو ایسا بھی ہے جس میں آپ short کر بھی پیسہ بنا سکتے تو market کی خوبصورتی ہے derivatives کی جب آپ کو ایسا لگے بزار بہت مہنگا ہو گیا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو کسی short call میں دھوننا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی لیکن میں اگلے حصے میں پوچھوں گا اپنے technical والوں بانواس میں چلا گیا تھا لیکن پھر پرائز ایکشن سے یہ اپنے آپ کو چوک آ رہا ہے ہم نے اس کو سب سے پہلی بار نوٹیس کیا تھا سر 27 26 روپے پہ ہمارا ایسا ماننا گورنمنٹ ریپیٹ آئے گی تو جن سرکاری کمپنیز کی تصویر بدلی ہے سرکچر ہے اس میں پورا فیڑ بدل آیا ہے 2015 کے بار جو بینکنگ سٹرکچر اور لینڈنگ انسٹیوشن کا جسی سب سے issue ہوا تھا لٹ آئی لونز کیم اپ این دن آئی ٹھینک وہ جب سب 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 ریٹیل کو ہوئی ہے اور یہ آپ بروڈلی assume کر چل سکتے ہیں کہ وہاں پہ لینڈنگ ریزنیبلی اچھی طریقے سے ہوئی ہے اور اپنے یہ پورا سوٹ آف گیم سوٹ آف PSU بینک کے زریعے پلی آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور سلوی اور سٹیڈی لی آر گوئی ڈاون در کرو چلو بک پہ تھا تو پچھلا چھوڑ دیجئے تو 12-15% ROE بنائی رہے ہیں تو ایک time تک اس کو ری 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 کر دیجئے تو ابھی ایک 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 سٹریم پہ چلے گیا ہے کہ relative to what they can deliver many of these businesses are now priced more or less to perfection تو clearly ہمارا view تو بات نہیں کر سکتے but I think lending institutions in general look reasonably okay from this standpoint right interesting جگر آپ بنے رہے ہیں آپ سے بات آگے بھی جاری رہے گی لیکن کوککل ایک بار شہرت کے پاس چلتے ہے خبر گرم ہے خاص segment بزنگ سٹوک بتائیں گے وہ اور پھر دوبارہ سے ایکسپورٹ سے بات اور HDFC mutual fund تیسرے تیمائی کے نتیجے کا expectation سے بہتر رہ سکتے کیونکہ execution میں pick up ملی ہے تو margins میں بھی improvement دیکھنے مل سکتی ہے recently 1602 crore count ham project کا work order آیا ہے پھر channel checks بتا رہے کہ بڑی rehabilitation work order بھی company کو مل سکتی ہے stock کے بارے بات کریں تو all time high levels پہ near the levels پہ آ چکی ہے اور importantly یہ بھی بتا دیں کہ جو monetization ہوتی ہے company assets کی وہ ایک ری پہلے پہلے پیپر نیوز بھی لے کر رہے لیکی اور پیپر سٹوکس کو آج ہم دیکھ بھی رہے کی کس ریا کر رہے ہیں کی پیپر سٹوکس میں بھی اچھا انسیٹیوشن انٹریس دیکھ رہا ہے اب اس ڈسٹوک پر نظر رکھیں گے ٹھیک ہے شکریہ شرط یہ information دینے کے لئے ایک بار پی انسی انفر ٹھیک کو چیک کر لیتے انچو لیک پر چاٹ چیک کر کے بتائیں گے پی انسی انفر میں بھی چاٹ پر ایک ڈبل باطم 386 387 لیکن آج کے سیشن میں جو اوپر سی سیل آف آیا اس کو ایبزor کرنے میں سٹوک چاہن سے پانچ دن لگے گا تو تھوڑا سا سائیڈ رہ سکتا ہے بات ایوی دبل باطم کا بریک آگے 388 390 اور میں سٹوک میں 440 445 تک ہی تیجی بنے گی پت تیجی تین سے چاہہن بات ڈیوی سٹارٹ ہوگی کیونکہ آج پی سیل آف آیا اس کو ایبزor کرنے میں تیجی چاہہن آگے آگے اوکے آل رائیڈ تو یہ بریک آؤٹ آپ پی آن سی انفر تک پی دکھ رہا ہے آپ اس سٹوک کو دھان رکھیں ایک ایک ایمبر انٹرپرائز کو دیکھتے ہیں ان فاکٹ ان سارے سٹوک ایمبر ڈکسون تو تھوڑا نیچے لیکن ایمبر میں اچھی مووو دکھی ہے پچھلے ہفتے بھی کافی چلا آج پونے تین پسند تک کی مووو ہے شرکاند ایک 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 ایمبر انٹرپرائز کو چیک کر کے بتائیں گے بلکل تو یہاں پہ بھی ایک اچھے کاسی دوزی بنی ہے ایک اچھے کنسولیڈیشن کے باد واپس اسمیں ایک اپس ایک ایک اور یہ جو ایک weekly یا monthly basis پر اس particular stock کے formation کو دیکھے تو یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ اچھا راؤنڈ بٹم formation لگتا ہے تو اسی کے تحت ہمیں لگتا ہے کہ یہ stock واپس 4000 کے level سے 4000 تک کے levels دکھا سکتا ہے تو current level سے بھی کریدا جا سکتا ہے تو کریکشن اگر آتا ہے تو بھی اسے کریدا جا سکتا ہے لگن 4000 400 100 کے targets بلکل نزل آتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے ہمیں ایک ایسے بینک کا پریویو رکھنے جا رہے ہیں جو پوری تصویر بدل کے رکھ سکتا ہے اگر میں یہ غلط نہیں ہو تو میں یہ بات تھوڑا کھل کے بھی کہ سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کے بیسیس پر اگلے 48 گھنٹے جو مارکٹ کے دیشہ تائے کرے گا وہ آپ کی سکرین پر ہے اس شیئر کا نام HDFC بینک کیونکہ اس کے نتیجے آرہے ہیں کل یہ نا کیول بینک کا سب سے بڑا شیئر ہے بلکہ مارکٹ کی بھی ایک دھوری کو تائے کر دے گا کیونکہ بینک نفٹی تھوڑا پیچھے ہے نفٹی کے مقابلے تو اس لئے بینک نفٹی آتو نیچے کی طرف دھکے لے گا اس کو ایسا اوپر کرے گا بینک نفٹی برابر اس سے کھڑا ہو جائے سولہ جائن کی تیاری کیجئے آج ہے پندرہ تاریخ میں نمبر کیسے آرہے ہیں بتانے میری سہیوگی گورو میرسا جھوڑ رہے ہیں گورو پہلے آپ نمبر بتا دیجئے پھر انیلیسز کرتے ہم تو HDFC bank کے ریزلٹ آئیں گے 16 january کو 3rd quarter کے لئے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے کی کنسیس کا ماننا ہے ان نمبر کو لے کھ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم نیٹ انٹرس انکم میں کھئی پہ انکریز دیکھنے کو بل سکتا ہے 6% کا on a qoq basis کھئی پہ پروی پرویشنل پروفیٹ 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 جو وہاں پہ 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 5% کا increase دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ جو number ہے وہ 23,800 कروز کے level پہ expect کر سکتا ہے پیٹ کی اگر پروفیشنل نمبر کی بات کریں نمبر bank کی مطابق advances میں already 4.9% کی growth دیکھنے کو مل سکتی ہے on a qoq basis اور deposits میں بھی ہمیں 1.9% کی growth دیکھنے کو مل سکتی ہے on a qoq basis آگے جا کے consensus کا ماننا یہ ہے کہ loan mix میں جو shift تھا اور excess liquidity تھا اس کا benefit کا ہی پہ offset ہوگا funding cost کی increase ہونے کے چکر میں نمز جو ہے وہ بھی 3.6% پہ stable ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہے اور cost to income ہے اس پہ بھی ہمیں اپنی نظر بنائی رکھنی چاہیے کیونکہ وہ بھی 40.2% کی expectation میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہے اور آخر میں ان کا ماننا یہ ہے کہ bank کی commentary جو کی ہوگی cost of fund کے بارے میں loan growth outlook کے بنایا ہے اور اگر اس کے long term chart کو دیکھتے ہے تو اس نے 1740 1730 کو achieve کیا ہے جیسے اس بار کئی سارے جو factors تھے جو پچھلے دو یا تین quarter سے bank کے لیے کچھ نکاراتمک تھے ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اس result میں شاید سکاراتمک ہو سکتے چارٹی کے لئے 1630 کے آس پاس اگر support ہے اور اگر upward range 1720 30 کی اگر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ current level سے بھی اس میں long positions بنائی جا سکتی ہے stop loss ہمیں nearby کا رکھنا بڑھے گا that is 1620 کا stop loss رکھی اور current level سے long positions بنائے آل رائٹ تو آپ positive دیکھ رہے ہیں HDFC bank کے result سے پہلے recommend بھی کر رہے ہیں ایسے خریدنے کے لئے 1668 کیا سپاس ٹھیک ہے 1400 سے چل کے 1700 تک تو پہنچ آئے لیکن نمبر دیکھتے ہیں کسی اور اوپر لے جا سکتے یا نہیں لیکن سپیچ ایک بار کچھ سٹوکس کی بات کر لیتا اب تھوڑی دیر پہلے اونی option کا trade Apollo tire اور دیکھیں بالکرشنا میں بھی move ہے کیا tire stocks ریڈار پر رکھنے چاہئے انچول آپ کو بھی پسند آرہے ہیں بھلکرشن انڈسٹری میں ایک weekly chart پر دیکھیں تا ڈیر وی وی اوپر اوپر ایک چھوٹا سا ریس دنسٹری 2674 نکلنے بعد اس top میں long initiate کرنا چاہئے 2900 تک اپ اوپ ملے گا اس کے لابن JK tire میں ہی ڈیر اوپ اوپ دو بالکرشن انڈسٹری جیدہ اچھا لگ رہے کیونکہ JK tire آرہی 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 تو یہ tire stocks کی بات رہی لیکن ایک بار کچھ pharma stocks کو بھی دیکھتے ہیں pharma chemicals stocks آپ دیکھیں اور pharma وہاں پر 5% تک کی move ہے یہاں پر بھی news تو ہے ہم کوشش کریں گے اس رشتی کو بھی لانے کی جو ہم ایک research team سے بتا بھی نہیں تھی اس ان کے لئے اس بار کی visibility بیٹر ہے ایک بار آپ اور او بندو فارما کو دیکھ کر بتائیں گے بلکل یہاں پہ جو اس نے momentum بنائیا ہے اور جو تیزی بنائی ہے وہ کافی سپیکٹیکولر ہے کافی شورٹ پیرید میں کافی امپورٹنٹ لیویلز کو اس نے cross کر لیا تو 1100 یا 1050 کے لیویلز کو cross کرنا کافی مشکل تھا لیکن ہم لیویلز کو اس نے cross کر لیا ہے تو based on that ہمیں لگتا ہے کہ کم سے 1250 سے رکھے 1300 کے بھی لیویلز دکھا سکتا ہے بر اگر 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 ویلیسمنٹ س تو میں کہوں گا 1200 سے لے کر 1300 کے رینج میں اسے کم کیا جا سکتا ہے لپن لیبریٹریز ہے یا تو سن فارما ہے مجھے لگتا ہے یہاں اور بھی اپسائیڈ کی گنجائش بنی ہے اور کافی ڈیسینٹ اپسائیڈ نظر آتی ہے تو کرنٹ لیول سے مجھے لگتا ہے اور اگر ایک ٹریڈنگ کال ہاتھ ہاتھ ہی بتا دیتا ہوں اب کہاں ریسر سے مانگوائیں گے میں پاس کافی سارے ڈیٹا رہتا ہے تو آٹھ جین کو 62% ڈیلیوری تھی نو کو گھٹ گئی ایک کیاون ہو گئی یہ آپ سن اگر سے اس کے بیچھے بات ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں یہ پھر دس جین کو پھر سے 66% ہو گئی یعنی کہ پچھلے تین دن کی سب سے زیادہ پھر گیارہ جین کو 73% ہو گئی تھی یعنی کہ اس ہفتے کے اندر سب سے زیادہ اور اس کے بعد بارہ تاریخ یعنی کی لاز ٹریڈنگ سیشن جہا پہ تھا وہاں پہ قریب 60% یعنی کہ سیدھا 13% کا ڈروپ آیا ہوا تھا تو ابھی یہ شیئر اس لئے اس رینج میں ہے ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آج کا جب ڈیلیوری ڈاٹا آئے گا آپ کو تھوڑا اور آئیڈیا لگ جائے گا موٹا موٹی اس کی ڈیلیوری پر بھی اس کا کوئی مال نہیں بیچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بس آپ کو نوٹیس کروانی تھی خیر ہم آگے بڑھتے ایک شیئر میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اور ایک فاننس ہم نے صبح اس کو او ایف ایس کے نام سے بول سے اور ایک فاننس سے اس میں انٹر دی کا پیس لے کے باہر آ جانا چیئے انکہ 9% ایکس ٹھیک ساتھ ساتر پرس ایوریج وولیوم کی ایکس چکا ہے ایکس ٹھیک ہے انٹر دی کی پوزیشن ویسے تو یہ شیئر ہے انویسٹر کا میں آپ کو بہت کلیر بتا رہتا ہوں کوئی بھی ٹیپکلی آتا نہیں ہے لیکن جب آتا ہے اس طرح کا موو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک راؤنڈ کا پروفیٹ ضرور بک کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ٹریڈنگ سٹاک نہیں یہ یہ ہو سکتا ہے کل نہ چلے ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں اس بات ساتھ سر کے ساتھ جاؤں گا کہ ایک بار پروفیٹ بک کر لینا چاہیے ایسا نہیں کہ اور نہیں چل سکتا بٹ ایک راؤنڈ کا پروفیٹ بک کر لینا چاہیے آگے بڑھیں ایک شیئر جرہ میں کو اور پتہ کرنا ہے وہ ہے انجینئر انڈیا کیا اس میں سے بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے اس کو شرکان بتا دیں گے شرکان ایک راؤنڈ کا پروفیٹ اس میں بک کر لیں پچھلے دو تین دن کا انٹر چارٹ آپ سکرین پر دکھانا انجینئر انڈیا کا اور شرکان بتائیے بلکل تو دیکھیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے 230 32 کے levels بنائے ہیں اور جو آج کے volumes ہیں وہ بھی یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیزی اور بھی بنے سٹوک مجھے لگ رہا ہے کہ کم سے کم 250 تک کے levels اسی particular upward activity میں دکھا سکتے لیکن شورٹ تم پاوز میں ایسا نہیں لگتا کہ بڑا کچھ کر لے تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ 10 12 روپے کے profit کو لینے کے بجائے اگر اسے پول کرتے ہے اور 200 روپے تک اگر ایک target رکھتے ہے تو مجھے لگتا ہے وہاں تک کے positions کو trailing کرنے کے لئے trading stop loss کا use کریں 24 روپے کے stop loss کے ساتھ current level سے positions میں بنے رہے اور 200 تک targets nem ٹھیک done جی اگر ایک شیئر میں کو آپ سے پتا کرنا ہے وہ شیئر پتا کرنا ہے ریمنٹ کے بارے میں دیکھ ریمنٹ کی top management میں گھر کے کاروبار میں کیا نہیں ہو رہا وہ ریمنٹ اپنے آپ میں کمپنی تو اچھی ہے بیلنش شیئر تو ٹھیک ہے بزنس تو اچھا ہے اور جس طرح بزنس کر رہے ہیں اور انہیں کچھ اپنے assets کو بیچا بھی ہے تو ساری چیز لگ ریمنٹ واپس سے 1800 کا ہو گیا یہ یہ ہی سے ٹوٹا تھا 1800 1900 سو سے تھا اور ابھی واپس 1800 ہو گیا جگر آپ کا ریمنٹ پہ ٹیک کیا ہے اگر آپ کو میرے آواز سنائی ساری خبروں کو آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے بیزنس بیک ٹو بیزنس ہو گیا بائیں بائیں فورس آئی تین ہفتے میں بیس پرس چلا تھا اس کے بعد چار ہفتے سی تائی ٹلوز دے رہا تھا اور آج کے سیشن میں بریک آوٹ دیا تھا اوپن آلماس لوگ کے آج پاس تھا ایک پرس کا ڈیفرنس ہے اور ہم نمی موننگ نمی خلائن بہت آرام سی آٹ سی دس ٹریڈنگ سیشن لگیں لیکن دو ازار کا ٹا ٹی ٹھیک ہے بہت بڑی آس بریک آؤٹ سو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ آؤں میں جاتے آتے آتے بینک نفٹی کو ایک بار آپ کو چیک کرانا چاہتا ہوں حالان کی نفٹی تو آپ آج یہ آج اس نے آٹ آٹ آلیس ہزار کو پار کے آٹ آٹ آلیس ہزار کے دو سو کے آر سپاس بھی آ کے روک گیا ہے تو یہ اچھا ہے اور ایک جانت تر میں اپشن سے بھی کلیر ہو رہا آپ کو آٹ آلیس ہائی پہ سا 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 سو کل پہ سو بھائی سے ہم اس کول کو آپ کو نوٹس کرا رہے میں اپنے ٹرمینل پہ لگائی ہوئی ہے بڑے ایوینٹس جس پر ہم کو نظر رکھنے چاہیئے بتانے میری سے یوگی اماکشی جوڑ رہی ایبار ان سے جب ایوی شروعات کرتے ہیں ہم کچھ ارنکس کے ساتھ تو HDPC بانک کی طرف سے نتیجے آنے والے ہیں اور اسی کے چلتے یہ نفٹی فٹی کامپنی ہمارے ریڈار پر رہے کی مگر اس کے الابہ کافی سارے دگر جنام ہیں جیسے کی ICISI Securities LTTS ICISI Lombard C Info Systems Federal Bank Jindal Saw اور مفتی Memzware جیسے کاؤنٹر بھی ہمارے ریڈار پر رہیں گے کیونکہ یہ سارے کامپنی اپنے quarter 3 کے numbers disclose کرنے والے ہیں corporate action کی اگر سپندھنا سپورتی اور جش engineering یہ دونہی کاؤنٹر ہمارے ریڈار پر رہیں گے کیونکہ ان دونوں ہی کامپنی کی board کی بہتک ہونے جاری ہے فن ریزنگ کو لے کر اس کے علاوہ دھمپر شگر ملس پر بھی ہم فوکس کریں گے کیونکہ آخری دن ہے یہ سٹوک کو خریدنے کا اگر آپ کو buy back کے لیے eligible ہو ہونے ہے اس کے علاوہ آخر میں ہم فوکس کریں گے جوتی cnc automation پر یہ company ka IPO حالی میں آیا تو اور ابھی company exchanges پر list ہونے جاری ہے تو largely یہ سارے important events اور triggers چھو آپ کے ری رہ پر ہونے چاہیے کل کی trading session کے ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے سرکار آگامی انتریم budget میں FAME 2 scheme کو extension دے سکتی ہے ستر ہمیں بتا رہے ہے کہ فنانس scheme یعنی نئی scheme کی پر کام کر رہا ہے جو process ہے وہ اس وقت on ہے اور ساتھی ساتھ کی پر چل رہی ہے لیکن وہ ابھی تک اس کو انتیم روپ نہیں دیا جا سکا ہے لہٰذا منترالے نے منترالے سے اس بات کی گجارش کی ہے جو existing scheme ہے اس کو extension دیا جائے جس کی میاد 31 March 2024 کو ختم ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار domestic EV manufacturers کو subsidy کا لاب دیتی ہے اس کو فائدہ ہو اس کے علاوہ ایک important aspect یہ بھی ہے کہ سرکار نے یہ target رکھا ہے کہ 2030 تک جو carbon emission ہے اس کو 50% تک کم کر ہے اور fame scheme کا جو role ہے کافی important ہے اس کے علاوہ سرکار نے fame 2 scheme کے mle رہا ہے قریب 7500 electric charging stations جو ہے وہ لگانے ہیں اور اس کے لئے وال marketing companies کو فائدہ مل رہا ہے existing scheme کے تحت in el بلکل تو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا stock specific کونہ ضروری ہے کیونکہ یہ بھی maximum جو بڑے companies تھے ان سبھی کے numbers آ چکے ہیں اب یہاں سے انہی میں تیزی بن سکتی ہے جہاں پہ یہاں سے بھی ایک upside potential clearly نظر آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ infosys ہمیں لگتا ہے کہ یہ stop کم سے کم 700 تک کے levels دکھا سکتا ہے تو اسے long positions کے basis پہ رکھا جا سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ take مہندر کے numbers ابھی بھی آنا باقی ہے اور یہ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہ پہ بھی کم سے کم 10 پرسن کی upside آنے والے کچھ دنوں میں دکھائے دی سکتے تو یا تو شاید جب پہلے آپ کو یاد دوگا fertilizer counters already چل رہے تھے کوئی add کریں گے counter آپ اور chemical stocks میں upl جیسے stocks میں بھی recovery trade ہے ایک سے سوہ منٹ رہ گیا صرف market کے بند ہونے کا جیسے 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 بہت زبردست ہے کم سے نفٹی کے پوائنٹ ویسے سمجھ میں آتا لیکن بینگ نفٹی کا جیادہ اچھا ہے کل HDFC کے نمبر بھی آنے والے یہ ایک لوتا شیئر ہی بزار کو ادھر سے پاریز لگی ہوئی ہے تو والیٹریٹی اپنے چرم پہ رہے گی آپ پرپیئر رہی گا اور ایٹین آس دیش لگاتار جھوڑتے رہی گا ہم تیک سپورٹ کے ذریعے آپ تک بہت ساری چیز پہنچ دیتے بارہ سو دس شیئر ایڈوانسز کا یہ بتا رہا ہے بازار کے اندر آج پارٹی سپیشن ٹھیک تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں آج بڑے شیئر نے پھر سے پارٹی جوڑ سکتے ہیں ایم آر پی کو آپ جوڑ سکتے ہیں انہوں نے کیا شاندر موو دکھایا بڑے شیئر کے اگر آپ بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو اچھا ایک اور شیئر پالی کیا بھی کل اور پرسو دو دن والیٹ آئیل رہے گا کافی جاتا ہم نے آپ کو دن میں ایک بار نوٹس تو کروا دیا لیکن وہ بھی رہے گا فیڈ بینک فانیشل سرویسز کے نمبر آگے ہیں نیچے آپ دیکھ سکرین پر دیکھ پا رہے تھے بہت شکریہ شرکانت آنشل آپ کا بہت شکریہ آج آپ بہت شکریہ آج آپ سمجھ دیا بہت شکریہ بہت شکریہ مرکو پرینک کو تو آپ ازاد دے سکتے منیش ہمار سا جن رہے منیش آج نا کے ورم نے آل ٹائم ہائی ٹیسٹ کیا بلکہ ہفتے کے بہت امپورٹن دو بڑے نمبر جس کے پاس میں یہ کہ سکتا ہوں کہ کریب 50% چابی ہے بازار کی وہا ریلائنس اور دوسرے HDFC بینک اسی ہفتے اپنے نمبر اتارے گا تو یہ والیٹائل تو رہے گا میٹ کی تیاری آپ اور آگے کی تیاری آپ کی سب مجھے تو لگتا ہے سب 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 اچھا ہی دکھ رہا میں یہ بات اس لئے بول لہا ہوں کہ پچھلے سومبر کا ستر آپ کو یاد ہوگا بھاری بھرکیم گڑابر دیکھنے کو نیتی 21 500 کاس پر پہنچے تھے اور میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہ کوئی بات نہیں ریننگ کاریکشن یہاں سے pullback rally دیکھنے کو میش سکتی ہے اس کے دیکھا کہ اس مندے کو ہم نیار بادار میں ایک ہفتار ہے جس طریقے سے IT اٹھ ہم کر رہے ہیں نیار ری سکتے اچھے نوٹ پر بھی trade کر رہا مجھے تو بہت اگراب دیکھنے کو ایسا ہی کچھ لگ رہا ہوگا اس بہت تو لگ رہا کہ 24 24 دکھ جائے جائے لیکن میں اتنا ضرور کہ آپ کی بات کو واپس انڈوس کرتے ہوئے کی آپ تیزی کا موڑ بنائے رکھے کیونکہ مندی کے نائی سائن ہے نائی دشا نائی تصویر دکھ رہی ہے لیکن ایک چیز میں فرسے بولوں گا اتاولے پن کو کم کرنا ہوگا بس یہ ہی آپ سوالوں کو لیں گے چونکہ درشکو کا سوہ ایک چھوٹے سوٹے برک کے بعد کل کی تھیاری میں تیزی کا جوردار پنچ لگا کر نیو چاہی پر بند ہوا بازار نیفتی پہلی بار 22000 کے پار بند نیفتی بینک میں قریب 450 انگ چٹ 48 100 کے اوپر بند شاندار شروعات کے بعد اوپری اوپری اسطر سے ہلکی ہو کر بند ہو آئی ٹی شیئر انٹر ایڈ میں 530 روپے کا ہائی لگانے کے بعد اوپری اسطر سے 5% فیشل کر بند ہوا انفوس اسی ایل ٹیک بھی ڈھائی سے 3% تک چڑھ ہے آج O INGC میں دیکھا جوردار افتار 5% کی تیجی کے ساتھ نیفتی کا ٹاپ گینر منہ ایمار پی سیلان ایکس پلیشن میں بھی 5 سیلے کے ساتھ فیشدی کی آئی تیجی قریب ڈھائی پسند کی تیجی کے ساتھ 200 روپے کے پار بند ہوا NLC انڈیا سے ایکیویون سپلائی کے لیے ملا 15 000 روپے کا اوڈر پیسے جھوٹانے کی خبر سے ڈی بی ریالٹی میں جو شیئر 10% کے اپر سکیت پر بند 17 جنوری کو پنج جھوٹانے پر بوٹ کرے گا بی چار ریلوے شیئر میں آج دیکھی جو دار رفتار 16 سپٹیمبر کے اچھال کے ساتھ 16% کے اچھال کے ساتھ آئی آئی ایف سی نئی سکھار پہ 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 آر وی این ایل میں بھی قریب 9% کی دیکھی رفتار پیپر سٹوڑوں میں دیکھی جم کر خردار سٹار اور جے کے پیپر کا شیئر قریب 4 سے لے کے 6% چڑھا سری راما نیوز پر بھی 3% چڑھ کر بن اور کل آئیں گے دگج بینک ایس جیسی بینک کے نتیجے ایسے ایسے لومبار فیڈرل بینک کے نتیجوں پر رہے گی ندر سبسکار سبسکار ایٹی نوز سوڑیس پر کل کی تیاری آپ کا سواگت ہے میں ہوں منیس پرنگیری اگلے آگے آدھے گھنٹے میں بتاؤں کہ بھارتی بزاروں میں کیا ہوا کل کے لیے آپ کو کیسے تیاری کرنی کیونکہ یہ کل کی تیاری ہے اس کے علاوہ چکی آپ کا شو ہے درشکو کا شو ہے ہم تمام آپ سوال کے جواب دیتے ہیں اس شو میں آپ اپنے بھی سوال پوچھ سکتے کیونکہ بازار میں ریکارڈ تیجی دیکھنے کو ملے ہے کئی درشکو کے پٹفولو میں کافی زیادہ منافع دیکھنے کو ملے کچھ درشکو کے پٹفولو میں منافع کم دیکھنے کو ملے تاب اپنے سوال پوچھ سکتے تمام شیئروں پہ طریقہ بہت آسان ہے پٹی نو سوڈیس کے سوشل میڈیا پیج 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 ٹیوٹر فیس بک کو فالو کیجئے پیج شیئر کا نام تمام جانکاری بھیج دیجئے پھر وہاں سا سوال لیں گے اور جانکار اسے سمجھ نے کی کوش کریں گے آپ کے پاس جو شیئر ہے اس میں پاس بند ہوا میں جو 15 16 پر نیچے بند ہو میں اس کو کاونٹ نہیں کر رہا ہوں 22 100 ہی مان کے چلیئے کہ اس کے آس مزبوط ریلی دیکھنے کو ملی پوری تیزی ایک بینکنگ شیئر نے سب سدہ کھی چی نتیجوں سے پہلے آج کے ٹریڈ میں دیکھی گھجب کی تیزی دیکھنے کو ملی دن کے اوپری اصطر کے آس پاس ایس ڈی ایس بینک شیئر بند ہوا ایک شاندار تیزی کے بعد دوسرا آپ دیکھئے دوسرے سرکاری بینک میں اس بی آئی میں دیکھی آج کے ٹریڈ میں ایک شاندار تیزی کوٹک بینک میں مضبوط اور اس کے دن پر ہم نے دیکھا کہ بینک نفٹی میں ایک اچھی تیزی دیکھنے کو ملی آج کے ٹریڈ میں تمام بینک کے دھمپے اگر نفٹی کی بات کی جائے تو نفٹی میں کہیں نہیں کہیں دن ایک لگاتار IPO کہ سکتے ایک ایت سٹوک کے نام رہا بی پرو میں دیکھے آج کے ٹریڈ میں اچھی مضبوطی ایس ٹریڈ میں خرداری انفوسیس میں مضبوطی یہ تین ایت سٹوک جس میں مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے بی پرو میں حالانکہ ایک سمجھ جارہ تیجی تھی تھوڑا سا کمزور ہوا اپنی ستر سے لگن پھر بھی 6% کے مضبوطی کے ساتھ بند ہوا انفوسیس 5% کے مضبوطی کے ساتھ مضبوطی دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ بھارتی مضبوطی دیکھ رہے تھے اب کچھ میں سٹر بتا رہا ہوں جس کو آپ دیکھ یہ سنکیت دے رہا ہے بازار میں کتنی جبردست تیجی دیکھنے کو ملی ہے سنکیت کو آپ دیکھیں بازار میں آئیا سٹی دیکھئی 14% کی مضبوطی کے ساتھ بند ہونے میں کامیاب ہوا ریل وکاس نگم دیکھ آر وی وہا شاندار تیجی دیکھنے کو ملی آج کے ٹھیڑ میں اس کے لئے آپ دیکھئے 20% کا اپر سکیٹ دیکھ دھل لکشمی بینک دیکھ سالیمار پینٹ دیکھ وہا 17-18% کے مضبوطی دیکھ ملی لیویٹی سوز دیکھ یہ تمام میٹ دیکھ جہاں آج شاندار تیجی دیکھ ملی ہے یہ بتا رہا کہ چوتھ حرفہ خرداری دیکھ مل لی ہے ایسے میں اب منگل بار کے شتر کیلئے دونوں جانکاروں سے سمجھتے فٹا فٹ سنی اگروا اور کیرن جانی ہم ساتھ جوڑ چکے ہیں شروع آپ کے ساتھ کروں تمام small midcap share بھی چل لے ہیں کیا سنکیت دی رہا بجار دوسری طرف اگر آپ large cap کی بات کرو گے تو within the large cap ہم نے sector rotation بھی دیکھنے کو مل رہے سکتی ہے حالان کے current level پہ میں index میں کوئی buying opportunity نہیں لے لیکن stock price opportunity کافی اچھی ہے nifty zon nifty میں 49 thousand plus تک ki rally expected to catch up rally nifty as a index یا to stock specific hdfc bank kotaque bank بینک سکتے ہو سیا طور پہ hdfc bank bank بینک بنا کے چل سکتے اور ڈیپٹی اور bank nifty پہ کدھر نے فٹا فٹ جو ستائل میں اپنی رائے دی دی سنی آپ کے ساتھ شروعات کرتے تمام درست سوال بھیجے ہیں بینہ دی کی سوال شروع کرتے کافی درست سوال 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 پچھے سو سین کے پاس دو سو چودہ روپے سنی کیا رہا ہوگی سپیر میری رائے رہی جی جی سوال لارج سپورٹ اپریٹر رہے انڈیا میں اور جس طرح سے پورٹ کے جو مجھلی ڈیٹا رہے وہ سجی کر رہے کہ سپٹی اکٹوبر نومبر ڈیسیمبر کا جو پٹر رہے گا سوال 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 پر پورٹ پورٹ پر گزب کی تیجی دیکھنے مزبوطی دکھا رہا آنے دنوں میں ساتھ سوال بھاو دکھ رہا کیا تو مینکنگ کے لیے جیسے ہم نے بلیش شیئر کیا ہے تو سوال سوال پورٹ جو آل موس چھ مہینے کا تھا اس کو بریک آٹ کیا ہے تو چانس ہے کہ سوال سوال تک لیکن ہم نے بیٹر نیچے آیا تھا کیا رہا ہوگی سوال کو لے کے کجل سوال سوال لائل پی لائل سوال 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 دن کی moving average کافی نیچے لیکن سوال دن کی moving average آس پاس یہ consolidated لائل آج ہم نے دیکھ کہ gap opening ہو ھی اور کئی نا کئی ایک بولیس reversal candlesticks pattern formations ہم نے دیکھنے کو ملائے آج ہی دیکھنے کو ملائے میرے صاحب سے ان کو hold رکھنا چاہیئے 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 میرے وہ جاننا چاہتے ہیں کیا کرے اس شیئر کے ساتھ دیکھیں سنی بیتے سال جب تمام میٹکپ سمالکپ شیئر میں ہم نے ایک بھری ایلی دیکھی تھی اس شیئر انڈا پر فارم کیا ہے قریب سارے آٹھ نو پسنٹ کا ریٹن دیکھنے کے ملے پورے سال میں ایمٹی آر کو لے کے کیا رہا ہے آپ کی یا منی جی آئی تنگ کمپنی کافی اچھی ہے بات ریسنٹلی کمپنی نے اپنا جو اپنی جو کلائنٹ ہے انہوں نے کہینے کے اپنی جو ڈیلیوری شیڈیولے وہ چینج کیا ہے اس کے جلدے ہم نے کافی ڈائیم سے ایک سرٹن رینج میں کانسولیڈ ہو رہا ہے تو اگر اکشت اگر لانگ ٹم انویسٹر ہے تو میری بنے رینے کی رائے رہے گی کافی ایک سٹرانگ کمپنی ہے انجینیرنگ اور ہائیڈروجن کا پلے ہے اور اگر آپ ٹریڈر ہے شورٹ ٹم پوزیشن آپ پلے کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹوک ابھی پھر سے دو تین مہینے تک ابھی کانسولیڈ ہوگا اور اس کے بعد شاید جب ایس پیٹ ویڈی سائیو کا گائیڈنس ہمیں ملے گا کلیرلی تب اس وقت تب چلنا سٹارٹ ہوگا تو اگر آپ ٹریڈر ہے تو پروفٹ بک کر سکتے ہیں اور اگر آپ انویسٹر ہے تو بنے رہنے کی رائے رہے گی میرے انویسٹر ہے تو صحیح طور پر اکشتہ جی آپ کو کرنا کہ انویسٹر ہے تو بنے رہ سکتے ہیں ٹریڈر ہیں تو آپ نکل جائیے یہ رائے آتے والا کہ بہت زیادہ منافعہ تو آپ کو نہیں ہو رہا آپ خرید کے بھاو کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہے ہیں اب ٹریڈر ہے تو ایک پار کے لیے منافعہ بحصول کر لیے تو ادھر میں سانی ہی کچھ سٹوک آپ کو بتائیں گے ننگ جس میں کہ اچھا اٹرن دیکھنوں کو مل سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال شیئر میں دیکھئے ملہ نگٹیوی تنی تھا دیپاک فٹلائزر کیا رہا ہوگی کیونکہ اگر آپ رہے تو ایک ریسٹلی اچھی ناسی ریلی دیکھنا کو مجھے چلی ملکہ نہیں وہ فیسل آٹ ہو گئی سانسوں کے جسٹلس کے آس پاس اب وہاں سے جو کریکشنس آیا ہے کہیں نہیں چھے میں پتاس دین اور سولین کی مہین ہے اور اس کا سپورٹ ہے ساتھ جات آپ دیکھو کہ تو ڈیلی چٹ کے اوپر ایک ریکٹینگل باتل یا ایک ہوجانٹل سٹیٹ لائن ہے اس کا بھی support 640 کے آس پاس ہے تو میرے صاحب سے ان کو hold رکھنا چاہیے reason 2 ہے ایک تو خالجنٹر لائن کا support ہے ساتھی جات 50 دن اور 100 دن کی موئنگا اور اس کا بھی support ہے 100 دن کی جو موئنگا اور جو کئی نا کئی 640 کے آس پاس trade کر رہی ہے تو میرے صاحب سے risk ratio کافی favorable ہے 630 روپے کا stop loss maintain کی جب تک 630 کا level break نہیں ہوتا ہے تک تو اگر آپ wait and watch کر سکتے ہو اوپر میں پہلا level جو ہوگا یا پہلا target جو ہوگا وہ 690 کا جیسے ہی 690 کا level cross ہوگا جیسے ہم اوپر میں یہ کسی کسی ریلی 740 سے 750 تک ہی دیکھ سکتے ہیں میرے صاحب سے definitely hold رکھنا چاہیے 630 کے stop loss کے ساتھ hold کرنے کے ساتھ 630 کے stop loss ساتھ hold کر کے چل سکتے ہیں ہمیں تمام stocks پہ بات کی ہے اب بات کرتے ہیں آج کے لیے vip stocks جس میں کہ ہمارے جانکار بتائیں گے نیویس کے لیاس ایسے کون سو شیئر ہے جس میں کہ آپ کو اپنیویس کرنے پر ایک بہتر ایٹن دیکھنوں کو مل سکتا ہے سنی آپ نے تو کئی سارے stocks بتایا ہیں چرچہ کے دوران کہ یہ stocks اچھے لگ رہے ہیں یہ stocks اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ آتے ہیں نا تو ایک دو ایسے دھماکے دار شیر بتاتے ہیں جس میں کہ 6 سے 18 مہینے کے بیچ میں ایک اچھا ایٹن دیکھنوں کو ملتا ہے آج کیا بتا رہا ہے باقی کے سٹیل ویل بناتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی کمپنی کو ncl t سے منجوری ملی تھی جس میں anw کر کے کمپنی ہے جو کی nc جو کی ٹربل میں تھی وہ کمپنی ایکوائر کرنی کی پرمیشن ملی ہے اور اسے کے چلتے ان کا جو سٹیل ویل کا کپیسٹی ہے وہ ستر لاکھ سے بھڑ جائے گا یہ ایکویشن پورا ہونے کے بعد اور ایک ریسنٹلی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں گورنمنٹ نے جو انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ہے alloy wheel import پہ چائنہ سے اس کے اوپر پاس سال کے لیے انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگائی تھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کا بینیفٹ کمپنی کو اگلے ایک سے دو سال میں آتے ہوئے دکھے گا اگر میں ویلویشن کے لیہاں سے بات کروں تو تقریباً ملٹی پل پہ مل رہی ہے ڈیسینڈ کمپنی ہے میڈیو لانگ ٹرم کے لیے ایسے پورٹ پولیو میں ایڈ کرنا ہے ایک شیئر جس میں کہ یہاں سے آپ خردائی کے چلتے ہیں تو اچھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں بھی قریب دو سو پچھتر کے اس پاس کا چھے سا بارہ مینے میں تین سو پچھیس روپے تک کا لقص دیکھنے کو مل سکتا ہے کافی دینوں کے بعد یہ شیئر شکریہ سنی شیئر بتانے کے لیے اب میں کیسے آپ سے آنا چاہتا ہوں کون سا شیئر آپ کے طرف سے بات کر بھی اپ اسٹرک ہے شو میں ترپ سے دو دو دونوں بھائی کی طرف پہ پہلا جو ہے وہ کہیں نہیں فارما سیکٹر سے ہاں پہ ہم دیکھیں کہ سن فارما کے ہم بات کر رہے دلی چاٹ پہ ایک خلائق پیٹن بریک آؤٹ ہے آج ہم نے دیکھا تک کہ پیچھلے پاندین کے ہائی کے اوپر کہیں نہیں سٹرک سٹر ہونے میں کامیاب آج ہم نے دیکھا تک ہے ایک پرائز کاریکشن یا ایکس پرائز جو ہوتا ہے اس کے بعد کی جو ریکاوری ہے وہ کافی ریمار کے بعد ریکاوری ہے ساتھ سارا آپ دیکھو گے تو اس کا جو وولیوم کے ساتھ اس نے ریکاوری دیئے اور کئی نہ کئی مومنٹم انڈکیٹر بھی بولیس زون کے اندر ہے تو ویدانتہ 272 کے آس پاس کی کلوزنگ ہے ہم لاغ کر کے جائیں گے جس طرح کے چانٹ پائٹن ہم دیکھ رہے ہیں دیفنیٹلی اوپر میں 282 تک کے ٹارگیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 282 تک کے ٹارگیٹ آئے سٹاپ لوس کے ساتھ سے 269 ہم مینٹین کریں گے تو 269 کے سٹاپ لوس کے ساتھ 282 کا ٹارگیٹ پیدانتہ بھائی سن فارما 1319 کا سٹاپ لوس 1350 کے ٹارگیٹ کے لیے سن فارما بھائی تو ویدانتہ ویڈی ایل آج کے ہمارے دو پی کرائیں گے سن فارما بھائی کرنے کے سلاؤں گے 1310 روپے کا سٹاپ لوس لگا رہا ہوں 1350 کا ٹارگیٹ ہوگا ویدانتہ بھائی ان کو پسند آ رہا ہے 282 کا ٹارگیٹ ہوگا 281 روپے کا سٹاپ لگانا ہوگا اب ایک پاس فریم پہ سامنے جو ہے نا سنی کو لائی ہے میں یہ سوچ رہا تھا سنی کہ آپ نے آج ایک ہی شیئر کیوں بتایا ایسا کیا خاص بات ہے پھر میں نے پینل پڈیسر پہ آنند نے کہا کہ نہی نیک شیئر تو وہاں بتانے والے ہیں میری گل دی اگر سمائی کی جا جو تو تمہیں دینا چاہوں گا کیونکہ ہمیسہ یہ ہوتا ہے کہ جب آتے ہیں آپ جو دو شیئر تو بتاتے ہیں اب دوسرا شیئر بتا دیجئے تو میرا دوسرا پیک رہے گا سٹائٹین کریڈ کیر نیڈورک لیمٹیڈ ایک مایکرو فینانس کمپنی ہے ترن مارکٹ پرائیز اس کا بھی تقریباً 275 کے آس پاس ہے اور اس میں میرا پرائیز تارگیٹ رہے گا 330 کا اگر ہم کمپنی کے کاروبار کی بات کریں تو one of the largest مایکرو فینانس انسٹیوشن across جو موڈل ہوتا ہے اس کے طاعت کام کرتے ہیں recently کمپنی میں جو ایک گروڈ ٹریگر جو مجھے کافی اچھے لگا وہ ان کا جو کریٹ ریٹنگ ہے وہ اپگریڈ کیا گیا تھا جس کے چلتے ہیں ان کا جو cost of fund ہے وہ نیچے آئے گا at the same time ان کا جو cost to income ratio ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے decline ہو رہا ہے ROE 4% ہے ROE 19% ہے F25 پہ 0.8 time price to book multiple پہ trade ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ one of the cheapest NBFC company ہے آج کے ڈیڈ میں اور اگر اسے میں ایک price to book کا بھی valuation دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا fair value 330 روپیہ ہونا چاہیے with investment ROE 6 to 12 مال ساہیے لگتا ہے ساہیے لگتا ہے سرنی و اکیرن آپ دونوں کا شکریہ ایٹینو سردش آپ دونوں نے سمیہ دیا اور تمام اسٹرکس پہ چرچہ کی ہمارے دسکوں کے لئے VIP اسٹرکس بتائیں کل کے تیاری ماس کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار چلتے ہیں कवیتہ کے پاس اور سمجھتے ہیں کہ کیا ہے آج کے لئے خاص कवیتہ بنو اپنا finance minister ایک گانا بہت لکڑیہ ہوا تھا اے بھائی جڑا دیکھ کے چلو اور آج آپ بتا رہی ہیں اے بھائی سمبھل کے نیویز کرو ایسا کچھ ہے کیا بلکل اور خاص طور سے mid cap small cap میں کیونکہ منیج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ record SIP inflow آ رہا ہے ان categories میں تو آج ہم جو منثن کرنے والے ہیں چرچہ کرنے والے ہیں وہ ہے small cap fund manager جو ہمارے ساتھ بیٹیں گے BNP small cap fund کی بات ہو رہی اور ساتھی فیروز عزیز بیٹیں گے ہمارے ساتھ موسیقی 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 میرے دو دشک سے زیادہ نبک سے سمجھئے اور جانیے اس بجٹ کی ہر بات موسیقی ایتینا سودیش پر دیکھیں بجٹ دو جار چوبیس دکاس کی کیاری موسیقی موسیقی عام آدمی کے ہیتوں کا خیال دیش میں امرت کار بجٹ سے اکانومی کو تیج رفتار وکاس کی گیرانٹی اب کی بات موسیقی موسیقی ایتینا سودیش پر دیکھیں بجٹ دو جار چوبی وکاس کی گیرانٹی موسیقی 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 تو افکورس یہ مارکٹ ہے مارکٹ میں سائیکل ہوتی ہے کبھی کبھی کمپنیاں کے پرائز پہلے آ جاتے ہیں ارننگز بات میں آتے ہیں اور کبھی کبھی ارننگز پہلے آ جاتے ہیں پرائز بات میں آتی ہے تو یہ ایک سائیکل چلتی رہتی ہے تو افکورس in this kind of a market ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم لوگ continuous evaluate کرتے رہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک کمپنی جو خریدی تھی تین یا پانک سال کے view سے کیا آج کے دن میں بھی وہ basis قائم ہے یا کمپنی کے valuations اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ even جو ہم نے اپنا thesis بنایا تھا اس thesis کو بھی کئی بار revisit کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھئی چیزیں بدل چکی ہیں تو ہمیں الگ طرح سے دیکھنی پڑے گی تو it's always a combination of کہ آپ اپنی thesis کو revisit کرتے ہو آپ valuation کو revisit کرتے ہو اور آپ اپنی earnings growth کو revisit کرتے ہو اور اس کے بعد آپ یہ decide کرتے ہو کہ ہاں بھئی اس میں ہمیں لگتا ہے کہ probably based off the things already pricing ہو چکے ہیں تو probably اس میں اب زیادہ نہیں بن سکتے ہیں بیسے یا کئی میں ایسا بھی لگتا ہے کہ بھئی things can go up further کہ بھئی اس میں earnings ساید اس سے اور زیادہ بڑھ جائے جتنی ہم نے سوچی تھی so it's a continuous process and irrespective of the cycle ہم لوگ اس کو continuously deploy کرتے رہتے ہیں continuously evaluate کرتے رہتے ہیں overall اگر ہم دیکھیں کیونکہ آپ کا جو universe ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اب جو run up ہم already دیکھ چکے ہیں ایسے کون کون سے sectors ہیں اور کس کس طرح کی کمپنیاں ہیں جہاں پر اب آپ اس نئے سال میں focus کرنا چاہتے ہیں کیونکہ mid cap small cap ایک ایسی category ہے جہاں پر نیویشکوں کو لگتا ہے کہ جس طرح سے جوکم کے بارے میں تو خیر کوئی سوچتا نہیں ہے اجھکتر سمیں return ہی دیکھے جاتے ہیں ہے نا تو ایک جو لیویشکوں کو لط لگ چکی ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا شیف اور میرے خیال سے فیروز آگے چل کر اس بات کو تھوڑا سا اور گہرائی سے بھی سمجھائیں گے درشکوں کو کہ اب کی بار جو یہ لیویشک آ رہے ہیں نا شیف بازار میں انہوں نے بازار کی گراوٹ اسچ دیکھی نہیں ہے بازار کے اتاچڑھا آپ کو اسچ ایکسپیرنس نہیں کیا ہے انہیں ایک اچھا return اور کمائی دیکھنے کی ایک آدت ہو گئی ہے portfolio میں اور وہ اسی کی امید باندھ کر آگے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے فنڈ کو لے کر فلحال top sectors کون کون سے ہے کس کس طرح کی کمپنیاں ہیں جن میں آپ نویش کر رہے ہیں ان کو آپ کیسے filter out کر رہے ہیں کیونکہ اب جیسے جیسے runner بڑھتا ہوا جا رہا ہے ویسے ویسے نویشکوں کی امیدیں بھی آپ سے بڑھ رہی ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہم جب کمپنی evaluate کرتے ہیں particularly mid cap اور small cap میں تو اس میں sector view ایک overlay ہوتا ہے وہ second level پہ آتا ہے first level پہ ہم کمپنی کو evaluate کرتے ہیں کیونکہ اب mid cap اور small cap میں کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ کمپنی آگے جا کر کے 3-5-7 سال میں جو آج کے دن میں ایک small cap کمپنی ہے کیا وہ mid cap کمپنی بن سکتی ہے یا mid cap کمپنی جو ہے وہ large cap کمپنی بن سکتی ہے یا نہیں وہ basic underlying thesis ہے تو اس کو لے کر کے ہم evaluate کرتے ہیں اس لیے جو sector overlay ہے کی sector view ہے وہ بات میں آتا ہے کہ ہاں پہلے اگر ہمیں کمپنی اچھی لگتی ہے لگتا ہے کہ یہ کمپنی بڑی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد ہم سیکٹر کا ایک view لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ کمپنی اچھی کرے گی لیکن آج کے دن میں ہو سکتا ہے سیکٹر میں ساہد کچھ problem ہو یا بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں even اگر سیکٹر خراب کر رہا ہے پھر بھی وہ بہت اچھا کرتی ہے کیونکہ ان میں specifically کچھ ہو رہا ہے تو mid cap and small cap جو اگر اپنے secret sauce بولے تو وہ یہی ہے کہ آپ جو کمپنی کو bottom up approach میں دیکھیں individual basis پہ دیکھیں correct ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری آپ نے جو بہت important مہتوکن بات بولی کہ لوگوں کو اس طرح کے return کی expectation ہو گئی ہے تو اس جو perspective ہے اس میں ہمارا جو بہت important role آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ risk کو کیسے minimize کریں تو اس لے کر کہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کمپنیاں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ valuations بہت جالا بڑھ گئی ہیں جو fundamental ہے وہ اس طرح سے improve نہیں ہوئے جتنی طرح سے valuations بڑھ گئی ہیں تو clearly وہاں پہ risk بڑھ جاتی ہے اور اس کے opposite میں دیکھیں تو بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوں گی جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ share کے 50% یا 75% بڑھ گئے ہیں لیکن ان کی earning 75% بھی بڑھ گئی ہیں تو اس حساب سے ان میں وہ re-rating نہیں بھی ہے تو اس طرح سے ہم اپنی risk کو mitigate کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے valuations بہت جیادا ہے وہاں پہ ہم cut کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نئی بھی آج کے دن میں بھی valuations reasonable ہے اگر سستے نہیں بھی ہے کم سے کم reasonable ہے company اچھی ہے اگلے 3-5 سال میں ابھی بھی company compounding ہو سکتی ہے تو اس طرح کے ہم ڈیسیزنس لیتے ہیں چلیے فیروز آپ کا کیا view بیٹھتا ہے اب جو mid cap small cap میں ہم لوگ small cap کی بات کریں جو last mv کے آنکڑے آتے بھی ہم نے دیکھیں وہ 4000 کروڑ سے زیادہ کا influence جس کی ہم بات کریں سائی پی کے زریعے اب یہ ہی وہ نویشک ہے جب گراوٹ آ جائے گی تو سب سے پہلے اپنی سائی پی بند کریں گے فیروز کبیتا جی ضرور یہ بہہ رہتا ہے تو یہ میرے بھی بہہ تھا تو میں نے ایک ڈیٹا دیکھا اور آپ دیکھیں اکٹوبر 2021 سے اکٹوبر 2023 18 517 اکٹوبر 2021 میں بھی تھی اور گرد گھوم کے اوپر نیچے کر کے 15000 15200 دکھا کے 3 بار 18000 جا کے واپس آئی بٹ سائی پی کے آکڑے اکٹوبر 2021 میں 10000 قریبن تھے اور اس اکٹوبر میں تھے 16000 تو آپ یہ دیکھیں کہ سائی پی جو بند ہوتی ہیں تو ایک انسان اپنی سکیمیں بدلتا ہے اگر میری سائی پی سکیم نہیں چل رہی تو میں بدلوں گا اس ایس 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 سائی پی سٹاپ کروں گا دوسری جگہ سٹارٹ کروں گا اب میری شادی ہوئی ہے ایک سکیم سے میرا رشتہ نات اتنا نہیں ہے کہ 20 سال تک میں hold کروں گا بٹ سکیم کی پر آج آپ اگر اکٹوبر سے لے تک بات کریں تو 18,850 سے سیدھے 22,000 تک آج that's been a straight rally but it has not been a smooth curve US کی inflation آئی interest rate آیا Ukraine کی war رشیہ Ukraine کی war پریشان کیا دوسری political uncertainty Middle East میں اور کافی سارے uncertainties اس کو weather کرتے ہوئے I think retail investors نے پیسہ ڈالا ہے बट اگر آپ وہ دیکھتے ہیں H&I investor نے اس بار اپنی زیادہ سمجھ سے equity rally کے پہلے بہت پیسے نکال لی اس سال کا میں آپ کو 9 مہینے کا 1,440,000 crore کی SIP کا پیسہ آیا 1,41,000 crores اور net addition ہوئی ہے صرف 1,12,000 crore کی equity mutual fund active category مطلب اگر SIP کے پیسے نہ آتے تو 29,000 crore negative تو کیا ہوا ہے کہ I'm trusting the retail guy to come with some much اس بار وہ لالسا میں نہیں آرہا ہے I think that's what یہ mathematics دیکھنے کے بعد میرے بھی تھوڑے nerves کام ہو ہے اور مجھے لگا کہ retail investor اس بار education کے آدھار پہ آرہا ہے نہ کہ لالس کی � زیادہ تر تو history میں ایسا 20 پر 25 پر ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال تک small cap underperform کرے تو mean reversion کا بہت اچھا case بن رہا تھا جو small cap کی rally 9 10 مہینوں میں آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ last 6 سال rally چل رہی ہے اس کے پہلے 5 سال آپ نکال کے دیکھ لیں NSE small cap 250 کی underperformance 4.87% compounded تھی 1st April تک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ mean reversion theory تھی اسی لئے اگر نفٹی کی earnings کی بات کریں تو اگلے سال کا ہمارا projection ہے 1076 اور اس کے حساب سے PE forward PE بیٹھتی ہے 21 پہ almost آج کی current levels پہ آپ small cap میں دیکھیں اس کی PE keys ہیں NSE small cap 250 تو I think میرے حساب سے mean reversion ہوا ہے اگر آپ last 9 ménے دیکھیں گے تو of course the rally is stupendous but میں یہ نہیں کہتا کہ small cap cautious نہیں رہنا ہے کیونکہ اگر liquidity dry up ہوتی ہے اسی لئے ہم نے team لگا رکھی ہے جو روز کی small cap کی کتنی inflow آئی اس کی چرچہ کرتی ہے روز کا پتہ کرتی ہے اور منتین تک wait نہیں کرتی تو اگر اکڑا 4,000 crores آتا ہے تو ری rating down downwards بھی ہو سکتی ہے small cap میں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں 2-3 مہینے میں آپ کو بہت cautiously کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور جو trend میں شو پر بھی دیکھ رہی ہوں فیروز رسل وہ یہی ہے کہ لوگوں کے پورٹ چلنا ہے فیروز نے اپنی analysis دے دی ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس run up کو آپ اور کتنا بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ 9 مہینے پہلے یا 12 مہینے پہلے جو valuations تھی یا جو opportunity تھی آج valuations وہاں سے کچھ جیادا ہے لیکن جیسا فیروز نے بھی پہلے بتایا کہ small cap mid cap particularly ایسے space ہے جہاں پہ آپ you cannot paint the entire space with the same brush یہاں پہ جو basic چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے 30 40 50 share ہم اپنے portfolio میں رکھتے ہیں اور جو ایک basic جو thesis ہوتی ہے mid cap یا small cap کی واپس ہے کہ آپ 3 یا 5 سال میں وہ small سے mid اور mid سے large بنتے ہیں یا نہیں تو آپ اسی principle پہ کام کرتے ہیں اس لے کر کہ آپ یہ دیکھیں کہ 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 پہ valuations بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو وہاں پہ چاہیں کہ تھوڑا trim کر لوں لیکن اگر وہاں پہ بھی آپ لگتا ہے کہ یہ company اگلے 3-5 سال میں ابھی بھی اچھا کرے گی یہ company میں وہ promise ہے جو آگے جا بڑی بن سکتی ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ رسک تھوڑی کم ہے whereas there will be a lot of companies کافی ایسی company ہوں جو آج کے دن میں صرف ایک narrative پہ چل رہی ہے وہاں پہ آپ کو جیادہ cautious ہونا پڑے گا وہاں پہ آپ کو بولنا پڑے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن valuations آج کے دن میں فنڈامنٹ جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کٹ کر نا پڑے گا تو that's the basic crux in terms of how one is approaching the investment part at this point of time تو فیروز اب اس سمئے بہت ضروری ہو گیا ہے پورٹفولیو لیول پر تھوڑا سا ری بالنس کر لینا اپنے آپ کو میں جانتی ہوں بھلے ہی تمام نویشکوں کے پاس small cap mid cap پورٹفولیو میں ہو لیکن ان ہی فنڈز میں اگر میں کہنا چاہوں کسی کو exit run نیتی اپنانی ہو یا اگر تھوڑا ہلکا ہو جانا ہو کیونکہ run up دیکھ کر بہت سارے نویشک ڈر بھی رہے ہیں اس تیزی کو دیکھ کر ہے نا تو اب اس تیزی کو دیکھ کر ڈر نی کی ضرورت نہیں ہے اس تیزی کو دیکھ بھجنے کی ضرورت ہے کی پورٹفولیو لیول پر اس کو آپ کیسے ری بیلنس کرے کیا جو ہمیشہ سے میں آپ کو پوچھتی آئی ہوں فیروز اس طرح کے بازار میں کی large cap میں fix ہو جائے within equity اپنے پورٹفولیو کو ڈائیور سیفائی رنیتی بنا رہے ہیں تو اس کو rebalancing کی اور لے جائے کیا یہ کر لینا چاہیے فیروز بلکل کویتا جی کرنا ضرور چاہیے بھر دیکھئے جیسے ہر stock الگ ہے ویسے ہی شیف جی جیسے کہ رہے تھے کہ ہر بزنس الگ ہے ویسے ہر انسان کا current پورٹفولیو الگ ہے اور لاکھوں کروڑو پورٹفولیو الگ الگ ہوں گے تو میرے حساب سے آپ درشک کو کیا کرنا چاہیے پہلے اپنے mutual funds کی total exposure دیکھنی چاہیے کہ large cap large mid cap سب کر کے دیکھیں کہ large cap stocks ہیں کتنے mid cap کتنا ماترہ میں ہے small cap ماترہ میں پہلے آپ کو point سمجھ پڑے گا اگر آپ کے پاس 50% 60% implied exposure جس کو کہتے ہیں جو 10 fund ہیں آپ کے 10 ڈبوں کو کھول کے ایک ڈببہ بنایا جائے اس میں یہ دیکھا جائے کہ large میں کتنا ہے mid میں کتنا small میں کتنا ہے جیسے ہمارا model portfolio میں اگر 14 scheme ہے تو میں آپ بتا سکتا ہوں کہ 52% large cap 23% mid cap اور باقی بچا small cap میں اگر آپ 50% سے نیچے ہو تو میرے اس آپ سے ان کو rebalance کر لی اگر آپ 50-60% large cap میں آتا ہے تو آپ کو اتنی rebalance کرنی کی ضرورت آج نہیں اگر آپ small cap 25% ہے جیسے ہمارے model portfolio میں implied exposure 25% ہے تو ہم consider کر رہے ہیں کہ ایک scheme small cap کی جائے out of the three so rebalancing definitely important وہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنی point A سمجھ نہیں ضروری ہے آپ narrative کے آدھار پہ نیوز پیر پر نہیں جا سکتے آپ آپ کی current stiti کو پیچان اس کے حساب سے رنیتی بنانا بہت ضروری ہے large cap small cap proportions کو بڑھانے کی لئے آپ کو زیادہ جھوکی ملینے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے اس پر وستار سے فیروز اور شیف دونوں بتا سکتے لیکن فیروز شروعات میں آپ سے کرتی yes कویتا جی جو risk ہوتا risk کا آکڑا wealth management میں investing world میں انگریزی میں بولا جاتا high medium low میرے حساب سے جگر ہم کبھی treasury سنبھال تھے جو میں سنبھال لی ہوئی ہے اس کو risk کا number میں آتا ہے تو ہم نے study کی کہ اگر جیسے شیف nifty small cap 250 کم risk throw up کرتا 0.8 کا بیٹا آتا ہے کیونکہ ان کی جو growth ہوتی ہے earnings کی growth ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے long term میں تو ان کا risk over a longer period کم بھی ہوتا ہے 3 year کی returns جو nifty small cap 250 یہ number دیکھ میرے mind boggle ہو گیا small cap 3 year holding period کم risk throw up کرتا 0.8 کی بیٹا آتی nifty کے مقابلے nse small cap 250 کی یہ اتنی بیوری خبر نہیں ہے as long as آپ شیف جی سن کے 3 سال کے لئے hold کر سکتے 3 سے 5 سال small cap 50 % 20 25 30 % زیادہ نہیں پر تھوڑا سا آپ کو جو ہے کتنا exposure ہے اس کا ایک ریشو فائن ڈا آٹ کر گا شیف آپ کے last comments جو خیم کو لے کر دیکھیں ایسا ہے کی جو جو خیم یا risk ہے وہ actually اتنا mid cap small cap large cap میں نہیں دیکھ کر کہ نیویسک کو اپنا risk cap دیکھ نا چاہیے اور اپنا جو ایک investment objective ہے وہ دیکھ نا چاہیے دیکھ ہوتا کیا ہے کہ most of the time لوگ پیچھے کا return دیکھتے ہیں پھر اس کو بولتے کہ ایسا return آیا تو ایسا آگے بھی ایسا ہی آتا رہے گا وہ ہمیں بتا ہے ہمیسا نہیں ہوتا ہے کبھی پیچھے کم return آتے آگے جیاد آتے ہیں اور کبھی پیچھے جیاد آتے اور آگے کم آتے ہیں but on an overall basis اگر آپ دیکھیں for the next let's say 5 7 یا 10 سال کی اگر اپنے بات کریں تو اگر Indian economy اچھا کرے گی تو naturally ہے ki markets تو there is no reason ki joh historically last 10 15 20 سال میں ہوا ہے وہ آگے 5 7 یا 10 سال میں نہ ہو لیکن اس کے لئے جروری کیا ہے ki جو نیویشک ہے وہ اپنا ایک investment horizon ہے وہ دیکھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ki آج investor کی خود کی ضرورتیں ہوتی ہے جو financial allocation کرنا ہے large mid and small cap پہ وہ اس حساب سے ہونا چاہیے کہ اگر میرا آج کے دن میں financial goal 5 7 یا 10 سال کا ہے تو naturally وہاں پہ آپ میں نہ دیکھ کر نویش کو اپنی risk appetite میں تھوڑا زیادہ دیان دینا چاہیے چلیے اور یہی میرے خیال سے بنیادی باتیں ہیں جو financial planning کو لے کر ہمیشہ ہم آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں ki returns کے چکر میں آپ اتنا نہ بھاگیں کہ آپ کو اپنے جو کھم کا اندازہ نہ ہو اور جو کمائی آپ کما رہے ہو وہ پوری طرح سے آپ کے پورٹ فولیو میں ساف ہو جائے تو بیرحال جہاں پر جاؤں اس سے پہلے بتا دوں آپ سب کو کہ ہم یوٹیوب پر لائیو ہیں اور جیسے ہم رواز ہے ہم سوشل میڈیا کے سوال لائیو شو پر لیتے تو اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں یوٹیوب پر تو اپنے سوال فٹا فٹ کمن باکس میں ڈال دیجئے مجھ سے آپ بات بھی کر سکتے میں بھی لائیو ہوں آپ کے ساتھ یوٹیوب پر تو اپنے سوال یوٹیوب پر ڈالیے اور ہم آپ کے سوالوں کو شو میں شامل کریں گے بریک کے اس پار درشکو کے سوالوں کے لائیو جواب موسیقی 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 اور آپ کی لائف فرنانچل پلاننگ کراتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں تو اپنے سوال جھٹ پر کمنٹ باکس میں ڈالیے کیونکہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب لائف آپ کو شو پر دیں گے میں بھی آپ کے ساتھ یوٹیوب پر جڑی ہوئی ہوں تو اپنے سوال مجھے بھی بھیجیے اور ہم آپ کے سوالوں کو شو میں شامل کرتے ہیں سواغت کرتی ہوں گوتم کالیا شیر خان بی این پی پارے پاس ہے سمیر شاہ ہیڈ آن لائن بزنس ایکس سیکیورٹیز میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سمیر آپ کا گوتم آپ کا دونوں کا بہت بہت دھنیوال سمینے کالا اور درشکوں کا ماردشن کرنے کے لئے آج جڑے ہیں اچھا آپ دونوں کو بھی بتا دوں کہ یوٹیوب پر دراصل ہمارے درشک ہمیں لائف اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اپنے سوال وہ کمنٹ باکس میں ڈالیں گے تو کچھ سوال جیسے ہی وہاں پر مجھے آئے میں آپ دونوں کو وہ سوال پوچھوں گی اور آپ ان کی فنانچری پلاننگ کروائے کا بہرحال گوتم آپ کے لئے آکاش چولدری جو ہمارے درشک ہے انہوں نے اپنا سوال پوچھنا ہے فون لائن پر وہ جڑ بھی گئے میرے ساتھ آکاش ہائی گوڈیوننگ کیا حال چال گوڈیونگ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک آکاش کہاں سے بول رہے ہیں میں جائپور سے بول رہا ہوں جائپور سے بول رہے ہیں تھنڈ ختم ہو گئی وہاں پہ کی ہو رہی ہے کڑاکے کی نہیں میں ابھی ہے پوری ختم نہیں ہو گئی لیکن کم ضرور ہوئی ہے کم ہو گئی نا بلکل دلی میں تو بہر خیر کافی برا حال ہے برحال چلیے آپ کے سائی پی کی دیٹیلز ہیں میرے پاس ایجری ایف سی یہ مجھے بتائیے آپ نے فنڈ ہاؤسز کے نام جو دے رکھے ہیں ان میں آپ نے کون کون سے فنڈ میں سائی پی کر رکھی ہے ایک سیکنڈ اور اوکے سمال کیپ ایجری ایسی کا اور ٹاٹا ایلی ایس تیک سیور فنڈ ریگلور گروہ سمال کیپ ایجری ایف سی ٹاٹا کا ایلی ایس تیک سیور فنڈ ریگلور گروہ آٹا کا ایل ایس ایس ہے اوکے اور اور میں نے ایس میں بھی انیس کر رکھا لاستین شہر ٹھیک ہے میں ایس میں ایل 50 تاؤزن کرتا ہوں ٹھیک ہے ایس پینشنی ایس پیٹیے پارسو ایس پینشنی ریگلور انٹرول پر مطبع ایس پینشنی میں بھی شیئر مطبع میں ترائید کرتا ہوں تو بس میں میرے کو فائنینشیل فریدم کے لیے یہ آپ نے کافی امدہ چیز لکھی ہے کہ پچاس سال کی عمر تک آپ کو فینانشل فریڈم چاہیے اچھا آکاش ہر کسی کے فینانشل فریڈم کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے آپ کے لئے فینانشل فریڈم کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھا دیجئے تاکہ ہمارے ایکسپرٹس بھی اپنے جواب میں آپ کو اسی طرح سلحہ دیں ابھی جیسے میرا منتلی ٹوٹل ایکسپینڈیچر سیفٹی تھاوزن کے پروکس ہوتا ہے تو آپ کے لئے فینانشل فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورٹفولیو جو ہے وہ آپ کو ابھی کی جتنی آپ کی ہر مہینے کا خرچ ہے اس کو پورا کر دے یہ آپ چاہتے ہیں اور آپ کا ایک کمائی کا ذریعہ بھی بن جائے آپ کا فینانشل پورٹفولیو تو اس کے لئے جو آپ نے اپنے لئے لکش رکھا ہوا ہے ابھی تو آپ کے پاس ہوم لون بھی چل رہا ہے اس کی بھی ایم آئی چل رہی ہے تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پریابت ہوگا آپ کے لئے میں سوست ہوں کہ دو کروڑ روپے دو کروڑ پچاس سال کی ہم بات کریں ابھی تو آپ میرے خیال سے پیتس کے ہو جیسے بتا رہے ہو چلیے ٹھیک ہے یہ سارا گڑتنا ہم گوتم کے لئے چھوڑ دیتے ہیں گوتم بھائیہ بتاؤ اب سارے کیالکولیشنز کر کے فنانشل فیڈم آپ کیسے دلواؤ گے آکاش کو جی تو آکاش جی دیکھئے ایک تو آپ ایسے کریے کہ آپ کا جو انویسمنٹ ہے HDFC small cap میں ہے دوسرا ELSS ہے ELSS تو چلتا ہے مگر HDFC small cap میں ہے اس کو آپ زرہ large cap یا flexi cap میں shift کر دیں کیونکہ آپ کا عرصہ تھوڑا لمبا ہے یا تو پھر small cap میں amount reduce کر کے flexi cap اور large cap میں آپ allocation لے لے تو HDFC flexi cap ہو گیا یا ICSA prudential blue chip fund ہو گیا اس میں آپ پیسہ تھوڑا اور ڈال دیں SIP کے طور پر اب یہ جو آپ پورا مولیے جو آپ بات کریں اور ہر سال ہر مہینے کا جو SIP آپ بات کریں دس ہزار کا جو آپ پندرہ سال کے لئے کریں گے یہ سب گنیت میں نے لگایا اور اگر بارہ پرتیشت کے حساب سے آپ کو return ملتا ہے اور NPS میں دس پرسنٹ ملتا ہے اور آپ کے direct equity میں 12% ملتا ہے تو پندرہ سال کے بعد یہ کل ملا کے آپ کا کچھ 3 کروڑ کے اوپر value بن جاتا ہے 3 کروڑ 10-15 لاکھے آسپاس بن جائے گا تو ابھی اس میں اگر آپ نے SWP لگا دی 50 سال کی عمر میں تو 7% کے حساب سے اگر آپ نے systematically اس کو نکالا وہ پیسے کو تو آپ لگ بگ 1.8 لیک مہینے کا نکال سکتے ہیں اب 1.8 لیک جب آپ سنیں گے تو لگے گا بہت پیسہ ہے مگر اس کو میں نے پھر آج آج کے روپے کی value کے حساب سے discount کر دیا مان کے چلا کہ 5% inflation ہے ہر سال 15 سال کے لیے تو بعد میں 1.8 لیک آج کے 80-90 ہزار کے قریب پڑتا ہے تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں اگر آپ یہ کرتے رہے تو آپ کا portfolio 3 کروڑ کے اوپر بن جائے گا جس سے آپ پھر 1.5 لاک کے موٹا موٹا گرنیت آپ دھیان میں رکھیں بس آپ کا جو exposure ہے اگر اگر 10 پرتیشت کے حساب سے اگر اگر بڑھا پائے تو ان کے لئے جیادہ اچھا ہے ویسے تو ان کو جو ٹارگیٹ کرنا ہے اس کے حساب سے تو ان کا بن جائے گا کیونکہ جیسے انہوں نے سمجھایا اس کو 2 کروڑ ٹارگیٹ کرنا ہے اور میں نے بولا یہ گنیت کے حساب سے ان کا 3 کروڑ بن رہے ہے یہ all the best آکاش اور ایک سوال میں آپ سے لیتی ہوں یوچیوب کا اس کے بعد میں سمیر سے لوں گی اشوک کمار کا ایک سوال ہے گوتم اور کیا سمال کیا میں نویش سائی پی شروع کر دینی چاہیے یہ ان کا سوال ہے اشوک کمار جی میرے خیال سے آپ ایک ایک اکلوت درشک ہوں گے جن کے پاس کوئی سائی پی سمال کیاپ میں اب تک شروع نہیں ہے سب ہی نے دھڑا دھڑ سمال کیاپ فنڈ اپنے پورٹفولیو میں شامل کر رکھے ہیں تو بہرحال یہ وقت سائی پی شروع کرنے کا ہے گوتم ہر وقت اچھا ہے سائی پی شروع کرنے کا مگر پیسہ ڈال رہے ہیں پہلی بار تو میں یہ کہوں گا کہ لارج کیاپ یا فلیکسی کیاپ میں نیویش کریے سمال کیاپ سب ریٹرن دیکھ نیویش کر رہے ہیں تو اس کے وولیٹیلیٹی بھی زیادہ ہوتی اتار چڑھا بھی زیادہ ہوتا شاید جھیل نہ پائے اگر نیچے گیرا تو آپ گلتی کر بیٹھے اور آپ نے 3 مہینے کے بات پیسے نکال لیے تو یہ سب ہم بہت دیکھ تے اس لئے میں بولوں گا آپ فلیکسی کیاپ کیاپ کی طرف نیویش کری یا تو پورٹ فولیو بنا دیجئے 3-4 فنڈ کا جس میں آپ small cap بھی exposure ہے اور large cap بھی exposure ہے مگر صرف ایک fund صرف small cap میں مت کری ایک fund کا نام بھی بتا دیں گے جیسے کی یسی ایسی ایسی پردنشل بلو چپ ہو گیا وہ صرف large cap پر فوکس کرتا ہے HDFC flexi cap فنڈ ہو گیا وہ سارے caps میں پیسہ ڈالتا آپ اپنا پورٹفولیو بنا سکتے چلیے عظیم خان اور سوارالی آپ کے بھی سوال مجھے پوچھنے ہے لیکن اس بیج راجیندر میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں جو سمیر سے اپنا سوال پوچھیں گے نمشکار راجیندر ساب میرے خیال لامسم بھی ان کو کرنا ہے اور صرف سمال کیاپ میں کرنا ہے اور صرف میٹ کیاپ میں کرنا ہے ہمارے ساتھ یہ فون لائن پر فلحال تھے لیکن کنیکشن lost ہو گیا ہم کوشش کرنے کی بات ہو جائے بیرحال بتائیے کیا رنویتی ہو ان کے لیے سیناریو ایسا بنتا ہے جہاں پہ سی 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 س س جگہ اگر وہ افدی بڑھا کے پندرہ سال کرتے ہے تو وہ آرام سے ڈی کرو کرو کرتا کر پائیں گے اب یہاں پہ ان کے question میں یہ بھی تھا کہ 25 لیک روپیز اگر وہ لم سم کرنا چاہتے اگر ہم لم سم 25 لیک پلس 30 000 لیک دونوں جوڑ لیتے ہیں تو آرام سے 12 پرسند کا اگر یہ ٹوٹل پورٹفلیو ریٹن جنریٹ کرتا ہے کنزرویٹ سائٹ تو ڈیڑھ کروڑ آرام سے جمع ہو سکتا ہے اب بات ہے انہوں نے question پوچھا ہے کہ smaller mid mid cap اور particularly small cap یہ time پہ overvalued ہے زیادہ like no risk consider کیے جاتے ہے یہاں پہ ہمارا suggestion بھی یہ ہی ہے کہ 100% آپ small cap mid cap میں ڈالنے کی جگہ ہم suggest کریں گی کہ stp ڈالا root rather than lump stp کرو stp سے فائدہ کیا ہوگا اگر short term میں آئیں گے اب ان کا question تھا کی lump sum کرنا ہے تو کون سے fund select کرنے چاہیے تو lump sum کے el لینا ہے تو ہمارا suggestion رہے گا کہ اگر تھوڑا risk لینا چاہتے ہو تو small cap میں 65% invest کرو اور mid cap 35% invest کرو 35% balance small cap میں کرو 30 000 کے لیے ہم یہاں پہ آپ کو large cap میں سے ایسی سی پروڈنچل کا blue chips suggest کریں گے flexi cap میں پراک پاری کا flexi cap fund suggest کریں گے balance advantage ڈیسی ڈیسی کا balance advantage fund suggest کریں گے balance advantage category سے اور mid cap میں ہمارا suggestion رہے گا متی لال oswal mid cap اور small cap من quant small cap من میں invest کر سکتے ہو یہ پہ suggestion یہ رہے گا ہر fund میں 66000 روپی کا sip کرو کیونکہ آپ کے پاس 10 سال کا عفظ ہے تو I'm sure you'll be able to meet your target جو 10 crore کا لقش سوال جو ہے اس break کے بعد میں لینے والی ہمارے ساتھ جڑے رہے نمام درشک جو دیکھ بھی رہے اس وقت اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں موسیقی 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 آخری پڑاو میں یوٹیوب کے سوالوں پر فوکس کریں گے لیکن وہ درشک جن کے سوال آج ہم نہیں لے پائیں کل ہماری پیشکش میں آپ کے سوالوں کو آپ کے سوال کیونکہ نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں تو کل کی ہماری پیشکش میں آپ کے سوالوں کو ہم شامل کریں گے سمیر کے پاس جاؤں گی میں سمیر ہمارے جو ابھی یوٹیوب کے درشک ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں عظیم خان انہوں نے ایک فنڈ کو لے کے سوال پوچھا ہے آپ سے ڈاؤن کر لیے آئی سی آئی سی آئی سی آئی ڈاؤن اوپورچنٹی فنڈ کیسا ہے انہیں دو لاکھ روپے لامسم نویش کرنا ہے اس میں سمیر پہلے عظیم خان سے ہی کہوں گا کہ یہاں ایسے سے پروڈنچل اوپورچنٹی میں آپ نویش کر سکتے ہو اگر آپ کی عوضی لامبی ہے یہاں سے تو دو لاکھ روپے نویش کرنا ہے اور آپ کا time horizon لنبا ہے تو آئیل سجیسٹ کہ آپ انویش میں نویش کر سکتے ہو آپ کو تھمزہ پہ آپ نویش کر سکتے ہیں سورالی وادکر کا سوال گاؤتم آپ کے پاس میں لے کر آؤں گی انہوں نے سائی پی کر رکھی ہے ایکسس کے سمال کیاپ میں کین اور ربیکو کے بلو چپ میں پراک پارے کے فلیکسی کیاپ میں ایچ دی ایف سی کے ملٹی کیاپ میں اور کہہ رہی ہیں کہ چودہ سال تک یہ نویشت رہیں گی اس میں ٹھیک ہے کیا سلحہ ہوگی اس فنڈ مکس کو لے کر سورالی کے لیے گاؤتم سوری آپ ایک باری پھر سے فنڈ کے نام بتائیں گے میں ایک اشتر کے بتاتا ہوں میں آپ کو فنڈ کے نام بتاتی ہوں جی 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 ایکسس کا سمال کیاپ ہے ان کے پاس گاؤتم ایکسس کے سمال کیاپ کی جگہ ٹارٹا کا سمال کیاپ ہم پریفر کرتے ہیں اوکے کین اور ربیکو کا بلو چپ ہے کین اور ربیکو کا بلو چپ میں کوئی دکت نہیں ہے اگر چاہیں تو آئی سی ایسے پروڈینشل بلو چپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑاک پارے کا فلیکسی کیاپ کوئی دکت نہیں ہے HDFC ملٹی کیاپ ہاں ٹھیک ہے HDFC ملٹی کیاپ یا HDFC فلیکسی کیاپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودہ سال کے لیے ان فنڈ میں ہی رکھ سکتی ہیں چودہ سال کے لیے کوئی پروبلم نہیں ہے رکھ سکتے ہیں بس ان کا ایلوکیشن سمجھنا پڑے گا ان سے فنڈ میں کتنا پیسہ ڈال رہے ہیں آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ سمال کیپ میں ایکسپوزر جادہ لے رہے ہیں وہ کم کرنا چاہیے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں وید کا سوال میں لوں گی سمیر آپ کے پاس آؤں گی اگلے چھ مہینے میں سمیر انہیں ستر لاکھ روپے نویش کرنے ہیں تو میوچل فنڈ میں کہاں کیسے اس کو ڈیوائٹ کیا جائے میرے خیال سے تھوڑا سا ٹائم کنزیومک سوال ہے یہ وید جتنا ممکن ہو سکے گا سمیر آپ کی سہایتہ کریں گے ورنہ میں تو آپ سے گزارش بھی کروں گی کہ اپنا سوال واتس اپ کے ذریعے بھی ہمیں بھیج دیں وید فلحال سمیر ستر لاکھ شہ مہینے میں کبیتہ میرا یہاں پہ ایک اور ایڈیشنل انفرمیشن چاہیے یہ ستر لاکھ ان کو کتنے ٹائم کے لیے انفرس کرنے شورٹ ٹم ہے یا لانگ ٹم ہے اگر شورٹ ٹم انفرسمنٹ کے لیے جانا ہے لیکن میرے خیال سے جی ہمارا سجیشن یہ رہے گا ہاں سوری ہمارا سجیشن یہ رہے گا کہ اگر وہ شورٹ ٹم انفرسمنٹ میں ہے تو ڈیڈ سائٹ انفرسمنٹ کرنا چاہیے اور لانگ ٹم ہے لانگ ٹم کا مطلب تین سال سے اوپر کا انفرسمنٹ ہے نہیں دیتا ہوں یہاں پہ ہمیں ایس ٹی پی کا روٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے ایس ٹی پی میں اگر ایکویٹی کی سائٹ جاتے ہو تو لارچ کے فنڈ میں آپ نیپون کا لارچ کے لے سکتے ہو میڈ کے اپ میں اگر آپ انفرس کرنا چاہتے ہو تو موتیلا لوسوال کا میڈ کے فنڈ ہمارا سجیشن ہے فلیکسی کے فنڈ میں اگر آپ پراغ پاری کا فلیکسی کے فنڈ اچھا ہے اور سمال کے پر میں کونٹ کا سمال کے پر فنڈ میں ہم نیوش کرنے کی سلاہ دیتے ہیں زیادہ ڈائیبرسیفائٹ کرنے کی ضرورت نہیں وہ ڈائیبرسیفیکیشن ریٹین پر ایمپیکٹ ڈالتا ہے تو ایڈمیکس ٹی پر فنڈ سے زیادہ سیلیکٹ نہ کریں جھٹپٹ گاؤتم آپ کے پاس میں آؤں گی اور پراوین ہریانہ سے اپنا سوال ان کا جو ہینڈل ہے یوٹیوب کا ماہی انفوتینمنٹ کے نام سے ہے حالاکہ ان کا نام پراوین ہے گاؤتم ایس آئی پی کر رکھیے ایکسس کے ایل ایس ایس میں جی تو ٹیکس سیونگ کے لیے اچھا ہے اگر ایل ایس ایس کے آپشن بتاؤں تو آئی سی ایس سے پروٹینشل ٹیکس سیور فنڈ ہمیں زیادہ پسند ہے تو اس میں وہ بیوٹ پریفر کہ اگر وہ اس میں دیکھیں ادھوائز ایل ایس ایس میں ایس ای پی کرنا اچھا اچھا ایڈیا تھیک ہے اور بھی فنڈ ہیں گاؤتم ان کے گاؤتم اور بھی فنڈ ہیں HDFC کے میٹ کپ آپ اپورچنیٹی وہ بھی اچھا ہے HDFC میٹ کپ آپ اپورچنیٹی بھی اچھا ہے کوٹک کا سمال کپ ہے اور کونٹ کا سمال کپ بھی ہے ہاں وہ دونوں فنڈ اچھے کوئی دیکھیں مگر وہ ہی ہے کہ ایکس پوزر ابھی جیدا سمال کیاپ کی طرف ہو رہا ہے لوگوں کا ہاں ہاں وہ تو کلیرلی دکھائی دے ہی رہا ہے آخری سوال سمیر آپ کے پاس میں آؤں گی آخری سوال ہے شبنم خننا جی کا میں لینا چاہتی ہوں شبنم جی آپ کا سوال ہو سکتا ہے ہم ابھی فیلحال سمیں ختم ہو گیا تو جلدی میں لے لے لیکن اپنا سوال آپ واتس اپ بھی کیجے گا سمیر یہ 61 سال کی ہیں ریٹائر ہیں پرائیوٹ سکول سے کوئی پینشن نہیں ہے انہیں لمسم نویش کرنا ہے آٹھ سے دس سال کا تو میرے پاس بہت ڈیٹیلز نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے یوٹیوب میں بس دو لائن میں اپنا سوال پوچھا ہے سمیر کیسے آپ ان کی سہایتہ کر سکتے ہیں یہ بہت جوکھم تو واقعی نہیں اٹھا پائیں گے اس راشی سے کبیتا جی یہاں پر ہم ان کو جوکھم والا فرن سجیس بھی نہیں کریں گے ایک سر سال کا ہے ان کا انکم سورس آف انکم یہ ایج پر آتا ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمارا سجیسن یہ رہے گا کہ وہ ڈیٹ سائٹ پہ ایکسپوزر جاتا لیں ڈیٹ میں بھی ابھی جو اس آپ سے انٹرس ریٹ ایک لیبل پہ آکے پک آؤٹ ہو گئے and we are expecting کہ اگلے یہ بچے ہوئے فنانچالیر اور اگلے فنانچالیر میں ریٹ کٹ کر سکتی ہے تو ڈیٹ فن کے سائٹ ان کو شورٹ ٹم ڈیٹ فن میں ریٹن تھوڑا جاتا مل سکتا ہے سیکنڈ looking at the age ہم یہاں پہ conservative hybrids fund ان کو سجیسٹ کریں گے conservative hybrids fund میں equity plus debt کا mixture رہتا ہے 85% debt side رہتا ہے 15% کے قریب equity رہتا ہے تو average return around 10% کے قریب یعنی double digit نکل سکتے ہیں جو ایساپ سے interest rate نیچے آنے کا ہم امید لگا رہے ہیں وہ ایساپ سے نیچے آ سکتا ہے تو return اچھا نکلے گا تیسرا ان کا ہمارا suggestion یہ رہے گا کہ یہاں پہ وہ لمسم کی جگہ sdp ہی کرے اگر debt side جا رہے تو لمسم کرے اور equity side جا رہے تو sdp کے تھوڑ کرے اور ان کو suggestion ہے equity میں exposure نہ لیں بلکل اور میں تو یہ بھی چاہوں گی شبنم جی اگر آپ شو اس وقت دیکھ رہی ہیں مجھے سن پا رہی ہیں تو اپنے سوال کو وستار سے ایک بار بھیجیے گا کتنی وہ راشی ہے کتنے سمیں تک آپ لمسم نویشت رہنا چاہتے ہیں برحال سمیں میرے پاس بلکل سماپت ہو گیا ہے غتم آپ کا سمیں را آپ کا سمیں نکالا درشکوں کا مار درشن کیا بہت بہت دھنیواد اور تمام درشکوں کو بھی دھنیواد جو یہ show دیکھ رہے ہیں ان فاکٹ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ youtube پر ہمیں لگاتار دیکھتے رہے ہیں اپنے سوال جتنا ہو سکے آپ بھیجے تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابوں اپنے ایکسپورٹ سے لے اور آپ کی عارتھک زندگی کو آسان بنائیں نمازکار موسیقی 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 نیا سال اور نیا سال کے ساتھ آپ کے نویش پورٹ فولیو کے لیے نئی نویش رن نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سال جہاں پر ہمارے ساتھ بہت سارے نئی ٹریگرز ہیں بازار کے لیے بھارت کی ارتفرستہ کے لیے اور آپ کی کمائی کے لیے بھی آپ کے منافعے کے لیے بھی بہت خاص چلے کر آئی ہوں جہاں پر بات ہونے والی ہے آپ کی کمائی کے بارے میں آپ کے خرچ کے بارے میں نویش بچت آپ کے آرثک سپنوں کے بارے میں چلیے سال دو ہزار چوبیز کیا ایک کمائی کا سال رہنے والا ہے کیا کہتی ہے بازار کی چال کیا کہتی ہے بھارت کی ارتفرستہ اور کس طرح سے بھارت کی ارتفرستہ پر ہم ویدیشی بازاروں کا اثر پر بھاگ پڑتا ہوا دیکھیں گے بیاشتروں کو لے کر کس طرح کا سیناریو بنتا ہوا دکھائے دے رہا ہے کیا آپ کو آپ کی لون کی ایمائی سے یا بڑھتی بھی ایمائی سے چھٹکارہ ملے گا ان تمام مددوں پر بات کرتے ہیں اور بازار کے جانے مانے شخص اور دگر جو لگاتار آپ کو چینل پر اور تمام پلاتفارمز پر دکھائی دیتے ہیں آپ کا مارک درشن کرتے ہیں ڈی پی سنگ ڈی پی ٹی ایم ٹی اور جوائنٹ سی او ایس بی آئی موچل فرن میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سر سواگت ہے آپ کا ہماری بہت خاص پیشکش میں اور سوال شروع کروں اس سے پہلے نئے سال کی ڈھیرو شب کامنا ہے آپ کو آج تو میرے خیال سے آپ نیویش کا گروہ منتر دیں گے ہی دیں گے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درشکوں کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ ہینڈ ہولڈنگ کریں سال کی شب شروعات کیسے ہو اس کے بارے میں آپ سے پوچھتا چھو گی لیکن اس سے پہلے نیا سال آپ کے لیے کس طرح کی خوشیوں کا آگاز لے کر آتا آپ دکھائی دے رہا ہے یہ بتائے مجھے شکلیا کافیتا جی سب سے پہلے تو آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے اور سارے درشکوں کو جو اس شو میں ہیں نئے ورش کی بہت بہت شب کامنا ہے نئے ورش آج جب ہم بات کر رہے ہیں جبکی میوشن فرن انڈسٹری کا ایڈیویم 50 لاکھ روڈ سے کو پار کر کے 50 لاکھ 78000 روڈ ہویا تو ایک بہت ہی بڑا مائلسٹرون ہے انڈسٹری کے لیے بھی اور سب جو سٹیکھولڈرز ہیں جتنے بھی نویشک ہیں جو انہیں میوشن فرن کے طرح پیسے لگایا ہوا ہے تو ان کی جو ویلیو کریٹ ہوئی ہے جو ان کو منافع ہوئی ہے اس کے لیے سب کو بہت 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 آئی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نویشک میوشن فرن کے طرح کیپٹل مارکٹ کا فائدہ لیتے رہیں پر انتو سب سے بڑی چنوٹی ہمارے لیے ہے کیسے زیادہ سے زیادہ نویشکوں کو اس ایک بہترین جو انڈسٹری ہے میوشن فرن کی اس میں کیسے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو بہت بہت بڑی ذمہ واری بھی ہے اس انڈسٹری کے اوپر اس کے ساتھ یہ جو انڈسٹری کے اوپر میڈیا کے اوپر صحیح طرح کے پروگرام دکھا کے یا صحیح طرح کا ایک نیریٹیو دیکھے جیسے کبیتہ جی آپ ہمیشہ دیتے رہتے ہو اس سے لوگوں کو بہت فیدہ ہوتا ہے آپ بھی بدائی کے پاتھ رہیں اس کے لیے بہت بہت دھنیوار میرے خیال سے جب بھی سیکھا ہے آپ ہی سے سیکھا ہے اتنا انوبھف نیجی زندگی کی اگر ہم بات کریں یا بازار کی چال کی بات کریں آپ کے انوبھف کو ایک شو میں باندھنا اور اسے انجورنا میرے خیال سے کافی مشکل کام ہوتا ہے ہر کسی کے لیے لیکن پھر بھی دوہزار چوبیس کی میں بات کر رہی ہوں اور ایسے میں آپ کے فنڈ ہاؤس کا تو ویو میں جاننا ہی چاہتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سر اتنے ساری بازار کی آپ نے سائیکلز دیکھی ہیں اور بازار کے اتحاس کو اور اس کی چال کو آپ اچھے طرح سے جانچتے ہیں پرکھتے ہیں دوہزار چوبیس کا جو سال ہے اب تک جتنے بھی آپ نے بازار کی سائیکل دیکھی ہے اس کے مقابلے اگر مجھے سمجھنا ہے تو کتنا الگ ہے دیکھیں ابھی انٹرم بجٹ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے آمچناف بھی ہوں گے ساتھ ہی ارتھویبستہ کے لحاظ سے ہم کافی مضبوط ہروار پر کھڑے ہوئے ہیں ویدیشی بازاروں کو لے کر حالانکہ جو ٹریگرز ہیں وہ کافی نرم گرم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے باوجود کموبیش آپ کا انوبھاف کیا کہتا ہے کتنا الگ ہے دوہزار چوبیس بازار کی تمام اتحاد سے اگر میں اس کی تنلہ کرنا چاہوں تو یہ جی سب سے بڑی جو خوشی کا وشی ہے جو ایک سنتوش کا وشی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کا نویشک ہے وہ کافی ایک جاگروپ ہو گیا کیونکہ اس کو بہت زیادہ نولیج بھی ہے اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سننے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے بہت چیزیں مل جاتی ہیں اور نیریٹیوز کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا ایک صحیح طریقے کا ایک ڈیسیزن لے سکتے ہیں کیونکہ جب جب مارکیٹ میں گراہ آیا لوگوں نے زیادہ پیسہ ڈالا اور جب تک مارکیٹ اوپر چلتی گئی تو لوگوں نے اپنا پیسہ کم ڈالا اور جو اپنا پیسہ جو لگا ہوا تھا کچھ لوگوں نے اس میں منافع کو بک بھی کیا منافع کو نکالا بھی پر کئی لوگوں نے نئے بھی لے کے اور جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ریٹرن یہ پانچ سال میں سلانہ ریٹرن اس طرح کی ریٹرن والا سمیں بہت کم آتا ہے اور اس میں جو جو لوگ بھی میوچر فنڈ کے ساتھ جڑے رہے ہیں ان سب نے ایک بہت اچھی کمائی اپنی کی ہے میں یہ ساتھ میں یہ قوشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں نے اچھا پیسہ بنایا آپ نے بات کی میرے جو پچھلے ایکسپیرینس رہا ہے ڈیفرنٹ سیکلز میں تو اس سال کا ایکسپیرینس سب سے الگ اس لیے رہا ہے کہ کوئی نہ تو ہول لگی لوگوں کی پیسہ ڈالنے کے لیے جب مارکٹ اوپر جا رہی ہے نہ ہی کوئی پینک ہوا تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور ستترہ ہزار چھے سو کروڑ کا جو ایسے ہی پی کے تھرو پیسہ آنا یہ اپنے آپ میں ایک وش کے پورے وش میں ایک ریکارڈ ہے تو اس اس طرح کا پیسہ discipline میں کہیں بھی کسی بھی دیش میں نہیں آتا تو اس کے لیے تو ہمارے جو نویشے کے ہمارے اوپر ذیمہ واری بہت بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح سے نویش کیا جائے تاکہ لوگوں کو کبھی جیسے کہتے ہیں they should not burn their fingers ان کا نقصان بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر سائیکل ٹرن بھی ہوتا ہے تو وہ ایک ذیمہ واری ہمارے اوپر رہتی اور ہم اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں لیکن کافی صدحانیہ جو آکڑے ہم دیکھ رہے ہیں سائی پی کے اور اوپر آل اگر ہے مجھل فن انڈسٹری کے ایم کی بات کریں پچاس لاکھ کروڑ کے پار یہ آکڑا جاتا ہوا دیکھا ہم نے دسمبر میں اپنے آپ میں کافی انکالیجنگ ہے بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن ساتھ ہی ڈی پی سر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاس رٹرن دیکھ کر امید کرتے ہیں کہ انہیں اس سال بھی یا اس سامنے بھی بازار میں اسی طرح کے رٹرن ملیں یہ سوال میں سپیسیفکلی مٹ کیاپ سمال کیاپ کے لحاظ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ کہی نہ کہی دو ہزار چوبیس دو ہزار تئیس ایسا نہیں رہے گا یہ سال الگ رہنے والا ہے اور اس کے لیے نیویشکوں کو تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے نیویشک کیا ہے ابھی بھی اسی مومنٹم میں ہے جو شاید انہوں نے پچھلے سال دیوالی پہ دیکھا جو شاید سرسمس کے دوران دیکھا جہاں پر بازار میں ایک طرفہ چال ہمیں دکھائی دے رہی تھی ایک بار پھر اتار چڑھاو کا ماہول آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے منافع واسولی کا ماہول آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ویدیشی بازار جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی اچھا جنت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ نیویشکوں کو مٹ کیاپ سمال کیاپ لیے تیار ہو جانا چاہیے تمام طرح کے ایکسپرٹس آپ نے بھی کئی بار کہا ہے کہ آپ بیلڈ ریویسفائیڈ ہو کر بازار میں انٹری کیجئے ہاں شاید میرے خیال سے لارچ کیاپ کا کہانی تھوڑی سی بیٹھ گئی تھی لیکن اب جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جو بازار میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں ہم یہ ہمیشہ چاہ رہے تھے کہ سمال کیاپ اور میڈ کیاپ کی پچھلے سالوں کی ریٹرن دیکھ کے اکنا پیسہ مد ڈالیے پورے کا پورا آپ 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 سم ریسک پر جو کناوٹ سراڈ جرنی سبی میوچول فنڈ اور اینی میوچول فنڈ جس بائی سراڈنی جنی ریسک کیٹیگری سمال کیپ اور میڈ کیپ ہائییس ریسک کیٹیگری میں آتے ہیں جس ویکتی نے اپنی شروعات اپنی یاترہ شروع کرنی ہے نویش کی وہ شروعات ہی ایک ہائیس کیٹیگری سے کرے گا تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا نرازگی والا محول دیکھنا پڑے اگر مارکیٹ میں تھوڑی کریکشن آتی ہے تو ان کو تھوڑا لاؤس ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یہ ہے کہ ہائیبرید فنڈ کے ذریعے اپنی یاترہ شروع کریے اس کے ساتھ لارج کیپ فنڈ دیکھو لوگوں نے بہت پیسہ بنایا سمال کیپ میٹ کیپ میں کچھ پیسہ اگر اگر میرا یہی بیچار رہے گا اگر جو تو اور زیادہ رسک لینا چاہتا ہے اس کو تو سمال کیپ میں لگا دیں کوئی دککت نہیں بات باقی لوگوں کو فنڈ ہائی بری فنڈ جیسے ملٹی ایسٹ ایلوکیشن جیسے بیلنس ایڈ فنڈ ان میں پیسہ لگانا آج کی بہت ضرور ہے کیونکہ ویلویشن ایک بلکل مانتا ہے ویلویشن بڑی سٹیج آج کی ریٹ میں اور اس لیول پہ اور زیادہ پیسہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے تو پرندو کیا ہے کہ جو اپنے یاترہ شروع کر رہے ہو یاترہ ہی صرف small cap mid cap کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایک چنتہ کا وشیہ تو ہی ہم بھی ایز زمیوار ایک فنڈ ہوس کے ناتے ہمیں بھی لگتا ہے کہ پیپل شوڈ پوٹ منی مور دوس ہوس کی رنگ نیتی کچھ اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دے تمام asset classes کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہوس کیا بنتا ہے ہم تو پہلی بات تو یہ سیکٹر وائز ہم جیسے میں نے پہلے بولا کہ we are more bullish on large cap category rather than the mid cap and small category coming forward دو small cap mid cap میں آج کی rate میں بہت بھی ہی چل رہی ہے جو کی لگتا کہ آگے آنے والے ٹائم میں چلتی رہے گی تیروں کا فائدہ ایک فنڈ میں ملے گا اور سب سے بڑی فات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹیکس ایفیشنسی بھی مل جاتی ہے اگر آپ پہنتیس پرسن سے اوپر ایکوٹی میں رہتے ہیں تو ایسے فنڈ میں اگر آپ تین سال تک رہتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیٹ ٹیکسیشن کا فائدہ ملتا ہے اور اس میں انڈیکسیشن مل جائے گا جو کی تین سال کے بعد قریب قریب ویسے ہی ہے جیسے ایکوٹی کے لیے ہوتا ہے ابھی ملٹی ایسے ایلوکیشن کی جب میں یہ بات کر رہا ہوں میں اپنے فنڈ ہاؤس کی پوزیشننگ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو ایسے پوزیشن کیا اپنے تو کچھ ایسے بھی فنڈ ہیں مارکٹ میں جو کہ اس کو ایکوٹی کیٹیگری میں چلاتے ہیں اور ایکوٹی میں زیادہ پیسہ ڈالتے ہیں ہوئی ہے ڈسکشن کے اس کو کیسے کرنا چاہیے تو ہمارا ملٹی ایسے ایلوکیشن مطلب ہر طرح کی ایسے میں ڈالنا چاہیے آرٹیفیشنی اس کو ایک کیٹیگری میں ڈالنے کے لیے آرپیڈ ڈال کے اس کی کیونکہ اس میں آپ تین سال تک نہیں رکھ سکتے تو اس پر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آرٹیفیشنی اس کو ایکوٹی کیٹیگری میں کیا جائے ہم نے ڈیٹ کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے اگر میرے کو آج کوئی ویقتی کوئی صلاح کے لیے پوچھتا ہے تو میں سب سے پہلے یہی بولتا ہوں کہ ملٹی ایسے ایلوکیشن میں آنکھ بند کر کے پیسہ لگا دیجئے اور تین چار سال تک بھول جائے آپ کو اچھی ڈبل ڈیجٹ ریٹرن مل جائے گی یہ ملنا ہی چاہیے جو کہ ایک بجارہ کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایکوٹی میں پیسہ لمبے سمیہ کے لیے لیتے ہیں لگاتے ہیں تین سے پانچ سال تک تو ہمارا ٹریک ریکارڈ تو یہی بولتا ہے کہ اس میں ایک اچھا ریٹرن بن جاتا ہے تو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے کہ کچھ نیگٹیو ہوگا جیسے بھارت کی ارثویوستہ چل رہی ہے جس طرح سے انڈیا کو دیکھا جا رہا ہے ایسے ایسے ڈیسٹینیشن فور آل دی انویسٹرز ایک روز دی گلوپ تو اس میں آنے والے سائن میں پیسہ تو اچھا منے گئی پرانتو پورے کا پورا پیسہ ایک رسک کیٹیگری میں ڈالنا ایک بہت کوئی شب وچار نہیں تو اس لیے ہم ملٹی ایسٹ الوکیشن اور بیلس ایڈوانٹیج فنڈ کی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ میرے خیال سے اسی کے ساتھ چرچا کو بھی سماعت کرنے کا سمیں ہو گیا ہے حالانکہ سوال بہت سارے ہیں لیکن جب بھی آپ آتے ہیں تو ہمارے پاس سمیں گم پر جاتا ہے بہت بہت دھنیباد دی پی سر آپ نے سمیں نکالا اور درشکوں کا ماردر شن کیا دنیباد شکریہ چلیے ہم رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن آپ کو کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ بریک کے اس پار ٹیکس بچت کی پاتشالہ ہم لے کر آئیں گے جی ہاں جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایسے میں اگر آپ نے اپنے لیے انویسمنٹس نہیں کی ہیں جہاں پر آپ کو ٹیکس کا فائدہ ملتا ہے بچت ہوتی ہے اور اگر آپ ابھی بھی سوچ ہی رہے ہیں تو ایسے کون کون سے نیویش کے وکلپ ہے جہاں پر آپ کو ٹیکس کا فائدہ بھی ہوگا ساتھی ان نیویش وکلپوں کو اگر آپ اپنے کسی لکش سے باندھ لیں تو آپ کے لیے سونے پہ سوہا گا ٹیکس کی بچت بھی اور ساتھی کمائی کا موقع بھی ان سب پر بات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقا 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 موسیقی 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 اگر مجھے پچاس ہزار انویسٹ کرنا ہے تو مجھے پچاس ہزار انویسٹ کرنا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار یا جو بھی مجھے انویسٹ کرنا ہے وہاں سے مجھے نکلنا ہے اور مجھے انویسٹ کرنا ہے تو میرا جو کیش پلو ہے اس میں سے وہ پیسہ جانے والا ہے تو جنریلی کیا ہوتا ہے کومن ٹینڈنسی ہوتی ہے کیش پلو کنٹرول کرنے کا تو اگر وہاں پہ آپشن ہے کہ آپ آپ کا کیش آؤٹ گو کنٹرول کرو کوئی امرجنسی ایکسپینس آرہا ہے کوئی اپنا بجیٹ اور رن ہو رہا ہے تو کومن پرسن کیا بولے گا اس کے لئے میرا تو اپزرویشن یہ ہے کہ نیو ٹیکس ریزین کرنے کا جو پریسیڈنس جو ہمیں انسیڈنس دکھتا ہے اس میں انفارم ڈیسیڈن کے اگزامپلز بہت کم ہے وہ ایمپلسیو بہت ہے اس کا ریزن ہے کہ ہم بہت سارے انویگلی کرتے ہیں تو ہمیں ایک بار تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اول ٹیکس ریزین میں ہم نے آلڈری کتنا ٹیکس سیو کیا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ ہمیں پرویکٹیولی کچھ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ہم سیلیٹ کرتے ہیں نو ٹیکس ریزین تو یہ انفارم ڈیسیڈن لینے کی بہت سارے ہوتا ہے کلیر ہو گئی ہے کہ آپ کو جو ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر نیویش کی رنڈیتی اپنانی ہوگی یہاں پر اگر آپ پورانی ٹیکس ویوستہ کے تہت نیویش کر رہے ہیں خاص طور سے تو سجیت ایک سوال مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب کیونکہ الگ الگ دو ٹیکس ویوستہیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک brush up کر لیں پورانی ٹیکس ویوستہ اور نہیں ٹیکس ٹیکس ویوستہ میں کس طرح کے ٹیکس ویوستہ میں کرنا چاہتی ہوں ٹیکس ویوستہ ایک بار ریفریش کر دیجئے اور ساتھ ہی بتا دیجئے کہ کس کس طرح کی ٹیکس چھوٹ ان کو ملتی ہے سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ ڈیٹی کریٹیز میں جانے کے بجائے جو بہت ایمپورٹن چیز ہے وہ انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے کہ نیو ٹیکس ریجم میں آپ کو ٹیکس سلاکس میں ریٹس جو ہے نا وہ کم ملتے ہیں تو آپ لیس ٹیکس انسیڈنس آپ کا آتا ہے ویڈاوٹ اینی انویسٹ اور ٹیکس ریجم میں آپ کو ٹیکس آپ کا ٹیکس آؤڈ کو کم کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے پرو ایکٹیو لی اس کے بااد آپ ڈیڈکچن کلیم کرتے ہیں تو یہ بیسک دونوں میں ڈیفرنس ہے سو اس کے لیے ٹیکس کے جو ریٹس ہیں وہ بہت بار ہمیں کریکٹ پکچر نہیں دیتے ہمارا جو انکم ہے اس کو کیلپلیٹر میں ڈالکے ہمیں وہ سینیریوز رن کرنے چاہیے کہ میرا already invested یہ اماؤنٹ ہے تو اس کیس میں ٹیکس ریجم کتنا ٹیکس دے اور میں اگر اسی سینیریو میں تو میرا کتنا ٹیکس انسیدنس آ رہا ہے تو جب تک ہم یہ پروپرلی رن نہیں کریں گے calculations تب تک ہمیں ہمارا informed decision نہیں ہوگا اور most of the times جو ڈلتیا ہوتی ہے ٹیکس پیر سے ٹیکس ریجم سیلیٹ کرنے میں اس کا کارن ہی ہے کہ informed decision نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو earlier بھولا نہیں میں ہوں ہم بات کرنے والے ہیں بولین انڈسٹری کی تمام سمسیاؤں کے بارے میں بجر سے بولین انڈسٹری کی کیا ڈیمانڈ ہے ساتھ ہی بولین مارکٹ کو لے کر پرائیس آؤٹلک کیا ہے کس طرح کا ٹرین بولین مارکٹ میں چل رہا ہے آج ہمارے ساتھ دو خاص میمان ہے کموڈیٹی ویشیش میں سیم میرا ہے چیئرمن ہے جی جے سی کے اور ساتھ ہی مانم مودی ہیں موتیلال اوسوال سے آپ دونوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے شروع سیم آپ سے کریں گے بجٹ میں آپ کافی کم دن بچے ہوئے حالانکہ انترین بجٹ ہے تو بہت زیادہ امید تو نہیں ہے لیکن آپ اپنی مان سرکار کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بار نہیں تو جب فل بجٹ آئے تو اس سمیے آپ کے انڈسٹری کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے اس امید سے آپ اپنی پوری باتیں بجٹ سے آپ انڈسٹری کی طرف سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ جیجے سی کو یہاں پر ریپرزنٹ کر رہے ہیں پوری انڈسٹری کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو انڈسٹری کی طرف سے جو لے انڈسٹری کی طرف سے آپ سرکار کے سامنے کیا مانگ رکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایمپورٹ ڈیوٹی میں کٹوٹی ہونی چاہیے ساتھی کئی ساری ایسی مانگیا ہے چاہے وہ پین کارڈ کی جو لیمٹ ہے اس پر سوال ہو capital gain tax کو لے کر سوال ہو یا پھر جو cash میں خریداری کو لے کر سوال ہو یا پھر gold monetization stream کے revival کی بات ہو تمام ایسے مددے ہیں تو تمام ایسے مددوں پر آپ سرکار کے ساتھ اپنی کیا مانگ رکھنا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے سہم بتائیں نمستے وشو محمد جی دیکھیں ہماری demand پچھلے دو سال سے ہے custom duty کو لے کر جو basic custom duty 7.5% سے 12.5% کر دی گئی ہے اور 15% اپنا 2.5% اس کے اندر agriculture success ملا کے 15% basic custom duty اور 3% GST ملا کے 18% end consumer کو rates کے اندر جو basic rates کے اوپر custom duty پڑتی ہے ہماری demand ہے government سے کہ اس کو 5% کم سے کم گھٹایا جائے جسے انڈیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو gold side rate میں ملے اور جو foreign NRIs بھی آتے ہیں جو دوبائی سے سنگاپور سے ملیشیا سے جولری خرید لیتے ہیں وہ واپس انڈیا سے جولری خرید سکیں یہ ایک سوچ ہے ہم finance ministry کو بھی بتا چکے ہیں پہلے بھی اور جو بھی smuggling ہوا ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کافی روک لگے گی اگر یہ 5% duty ہے جو کھٹ جائے exports کے بھی جو fund ہے جیسے جو ہم exports کرتے ہیں تو ایک fund اٹکتا ہے اس کے اندر جب تک وہاں کی پوری payment نہیں آتی ہے تو وہ بھی capital جیادہ exporter کے لگ جاتی ہے یہ custom duty کے وجہ سے وہ بھی تھوڑے طریقے سے release ہو جائے گی ہماری ایک اور چیز ہم نے لکھے دھی ہے increase in pancard limits جو pancard کی limit پہلے تھی 2 لاکھ روپیہ اسے 5 لاکھ روپیہ تک کر دیا جائے اس کا کارن ہے کہ پہلے 4% taxpayers ہیں انڈیا کے اندر وہ تھوڑے سے بڑھ گئے ہوں گے لیکن کافی آج بھی گھریلو ladies ہیں جو اپنے پاس cash ان کا جمع ہوتا ہے وہ جا کے جو بھی کریتی ہیں تو آج اگر ان کو بھی سوویدہ ملے تاکہ pancard کی limit increase ہو جائے انہیں کا بھاو پہلے 20 لاکھ روپے کل ہو تھا 25 لاکھ روپے کل ہو تھا تو یہ سوچ کو نجر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے cash purchase limit جو change in 40A of the income tax act آج کبھی بھی customer جاتا ہے اپنا پرانا سونا بیچنے تو اسے 10,000 روپیہ cash کے علاوہ باقی cash نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ government کے یہ law کے حساب سے تو کوئی بھی اس کو emergency ہو تو باقی اس کو check میں ملے گا payment تو cash کی limit یہ 10,000 سے بڑھا کے 1 لاکھ روپے تک کر دی جائے ایک ایسی سوچ ہے ہماری اور ہم نے لکھا ہے ministry کو کہ اس سوچ سے آگے کیا جائے تاکہ جو بھی end consumer اچھے retailer سے مال خریدت ہے وہ unorganized sector کے پاس جا کر اپنے cash کے trading کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی ایک صحیح نہیں ہے capital gain tax سے بھی ایک relief ہمیں چاہیے کیونکہ آج اگر ہم property خریدتے ہیں یہ ہمارے پاس property ہے اتنے سالوں سے اس کے rates بڑھنے کے اوپر کبھی بھی ہمیں tax نہیں بڑھنا پڑتا ہے لیکن gold یا diamond کے rates بڑھتے ہیں تو immediately ہمیں taxes بڑھنے پڑھتے ہیں ہمارے income tax کے اندر 15% 10 to 12% کے rates generally بڑھتے ہیں gold کے اندر تو اس کے اندر بھی ہمیں rebate چاہیے کہ اگر وہ خود کا stock ہے تو اس کو taxable نہ کیا جائے gold monetization scheme ہے آج ہم نے ایسا government کو لکھا ہے presentation کی کافی pages کی دیئے ہم نے finance ministry میں جس کے اندر لکھا ہے کہ 500 گرامز تک اگر ایک ستری دھن ہوتا ہے تو وہ اگر government کو دیا جائے اور اس کو monetize کیا جائے تو 23,000 سے 24,000 tons ہونہ انڈیا کے Indian households میں ہیں وہ گھوم کے واپس ہماری system کے اندر چلنے لگ جائے اور 800 tons کی جو import ہوتی ہے انڈیا کے اندر وہ گھٹ کے 400 tons تک پہنچ جائے یہ ایک سوچ ہے جس سے current account deficit بہت benefit کرے گا 83 rupees ہے اس کو بھی آنے کے اندر strongness آئے گی کیونکہ آج کوئی بھی tons of gold ہمیں مانگانا پڑتا ہے انڈیا کے باہر سے تو اس کے اندر ہمیں foreign currency لگتی ہے تو اس طریقے سے Indian households کا gold جو ہے وہ bank کے تھروں اور jwellers کے تھروں monetize ہو کے ایک percentage of interest بھی Indian جو مہیلائیں ہیں ان کو ملے گا ہماری اگلی مانگتے ہیں EMI for 22 carat of gold jwellery اور باقی jwellery اس کے اندر آج آپ mobile کریدنے جاؤ آج آپ گھر کریدنے جاؤ آپ کو EMI ملتا ہے لیکن jwellery کریدنے جاؤ اس سے کے اندر EMI نہیں ملتا ہے آج 2018 میں finance minister نے gold کو asset class بولا ہے لیکن اس کو اگر EMI کے اندر تبدیل کر دیا جائے اور اس کو مان لیا جائے کہ EMI مل کے لوگ glory بھائے کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کافی رہت ملے گی انٹ کنزیومر کو کہ gold اس کے لیے جو دھن ہے پورے جیون کا اس کے اندر وہ دیرے دیرے systematic investment کر سکتا ہے آج ایک اور سوچ ہے کی credit card کی جو limit credit card کی جو commission ہے جو banks کی ہے وہ 2.5% ہے آج پوری industry ابھی digitalized ہو رہی ہیں تو میری یہ مانگ تھی last time ہی ہماری جب meeting ہوئی تھی finance ministry سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو 1% یا 1.25% تک اس کو لے کے آیا جائے جس سے جو بھی لوگ credit card سے payment کرنا چاہتے ہیں ان کے pockets کو اتنا heavy نہ ہو اور جو retailer ہے جو مال بیچ رہا ہے انٹ کنجیومر کو اس کو بھی بات کرنے کے اندر 1% 2% کا جو فرق ہے 4-5% میں تو jwellers ویسے ہی اپنا بیپار کر لیتے ہیں سام اب آگے بڑھتے ہیں شو کو آگے بڑھاتے ہیں اب میرا اگلا سوال ہوگا جو لی industry میں موجودہ trends کو لے کر جس طرح سے جو بدل رہا ہے جن کی جو پسند بلکل الگ ہے جو پرانے trend چلے آ رہے ہیں ساتھی price کو لے بھی بتائیے price کو لے کر موجودہ محول کیسا آپ کو دیکھ رہا ہے چاہے وہ جی پولیٹکل کنسرن ہو یا پھر فیڈ کا اسٹرانس ہو یا پھر تمام طرح دیکھیں عوش محمد جی ابھی گولڈ کل 2015 ڈالرز تک گیا تھا اور آج US اور UK نے یمن کے اندر ہوتی جو ٹیرریسٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا اسی لئے 21 ڈالرز پیج ہوا ہے گولڈ گولڈ کے جو trends دیکھیں گے inflation 0.1 سے 0.3 ہوئی ہے CPI data سے اس کے اندر گولڈ تو ابھی تھوڑا سا اور گھڑنا چاہیے تھا لیکن یہ جو جیو پولیٹیکل تینشن کے وجہ سے گولڈ جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے گولڈ مجھے لگتا ہے کہ آنے والا مارچ کے اندر 50 سے 70 ڈالر کی مندی آئے گی کے اندر بھی بڑھے گا ڈالر 2150 ڈالر پہلے ٹچ کرے گا اس کے بعد مارچ کے اندر تھوڑی مندی آئے گی پھر اپریل سے تیجی کا رکھ پکڑے گا یہ سال جو دیوالی ہے وہ 200 ڈالر کی دکھے گی ابھی 60 2000 2010 کا جیسے ریٹ ہے وہ بڑھتے بڑھتے 65 to 66 thousand ہو جائے گا اور آنے والے ٹائم کے اندر یہ سال گولڈ کو 68 thousand کے قریب دیکھ سکتے ہیں 10 گرام اور تیجی کا رکھ گولڈ اور سلور کے اندر برقرار رہے گا اور ڈالر اندیکس بھی آپ دیکھیں گے 102 2.25 ہو گیا ہے اس کے اندر بائنگ پاور واپس آتی ہے جب سنکران چالو ہوتا ہے ساؤت کے اندر پونگل چالو ہوتا ہے فیسٹیبل سارے چالو ہوتے ہیں تو جینوری 14 13 14 سے لے فیبوری end تک جتنے فیسٹیبل ہوتے اس کے حساب سے اچھی بائنگ ہوتی ہے جو 2022 کے اندر جو 735 ٹنز گولڈ آیا اس سال 715 ٹنز گولڈ آیا اس سال نویمبر کے اندر 2023 میں 735 ٹنز آ چکھا تھا اور 50 ٹنز کے آس پاس ڈیسیمبر میں آیا ہے تو 785 to 790 ٹنز گولڈ یعنی ki last time سے جو 7 to 8 percent 2022 to 23 کے اندر گولڈ پورٹس کے اندر اور یہ سال بھی یہ سوچ مجھے لگ رہا ہے کہ شادیاں بھلے 50 دنی شادیاں کے ہیں اس سال لیکن پھر بھی ہمارا last year کے comparison میں 2 to 3 percent کی گروہ اس سال بھی imports کے اندر گولڈ کی ہوگی اور جتنے بھی retailers ہیں وہ بھی اپنے شوروز دیکھے کر کے بڑھا رہے ہیں اس سال last year جیسے wedding jewelry کی sales کافی ہوئی تھی اس year جو wedding jewelry کے ساتھ light weight color jewelry rose gold color white gold یہ jewelry sale اچھی رہے گی diamonds کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے small earrings small diamond necklaces pointers یہ sales اچھی رہے گی antique jewelry کے اندر بھی light weight antique آتا ہے اور شادی کا محول جب بنتا ہے 50 days کا اکشت ریدیا کے دن پہ شادیاں بھی ہوتی ہے جو برابر ہے اس time کے اوپر جو wedding جو bride ہے جو bride کی family ہے جو jewelry بھائے کرے گی لیکن باقی جو overall trend لائٹ ویڈ 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 ہمارے ساتھ مانب موڈی بھی سواغت ہے ہمارے شو میں موجودہ محول آپ کو گول کے لیے کیسا لگ رہا ہے کیونکہ موجودہ اگر آپ محول دیکھ چیزیں نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ ساف سنکیت دی دی لیکن شروعات میں بازار نے نیا ریکارڈ بنایا اس کے بعد نرمی دکھ رہے لیکن تمام ایسے فیکٹر سے جو بازار کو خاص کر کے مارکیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ گلوبر راز نیتک سنکٹ ہو یا مہنگائی میں نرمی ہو تمام چیزیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن بھاو میں اس کا بہت زیادہ نہیں دکھ رہی ہے اور 2024 میں موتیلال اسوال کی ریپورٹ کیا کہتی ہے گولڈ اس سال کہا تک جا سکتا ہے مانو موسیقی 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 ہم اگر بات کریں گولڈ کے اوپر تو ہم نے بہت پچھلا سال اگر ہم بات کریں تو آلموست تیرہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ کا موسیقی ہم نے دیکھا ہے انٹرنیشنل بھی بہت بڑی موسیقی آتا ہم نے دیکھا گولڈ میں یہ سال جب شروع ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گولڈ میں کہیں نہ کہیں جو فیکٹرز ہے وہ سپورٹ ہے لیکن جو جو چال ہونی چاہیے جو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے مارکٹ پارٹیشپین کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ سنگ بیٹھانے کی کوشش کہیں کی جاری ہے گولڈ اپول نے بتایا تھا کہ تین ریٹ کٹ تو یہ مان کے چل رہے ہے کہ فیڈ announce کر سکتی ہے اسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم نے لائف ٹائم آئے اچھیل کیا تھا دومیسٹک اور انڈیشن فرنٹ میں بھی لیکن اس سال کی شروعات اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کہیں کہیں آؤٹ آف سنک دیکھا ہے مارکیٹ پارٹسپین سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ مارچ میں ہی ریٹ کٹ آ سکتی ہے لیکن اس کے سامنے فیڈ اوفیشلز کے یہ کمنٹ آ رہے ہیں بلکل ہی اُلٹیں کہ ابھی بھی انفلیشن پہ کام کرنا ضروری ہے ابھی بھی ایکنومک ڈیٹا پہ اوپر دیکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں ریٹ کٹ اس سال کے 2024 کے سیکنڈ ہاف میں آتے ہوئے دیکھیں تو یہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سنگھ بٹھانی ضروری ہے اسی وجہ سے گولڈ کا جو آپ اگر چال دیکھیں گے تو تھوڑا range میں ایک پچھلے دن میں inflation number آیا ہے US کی طرف سے US CPI تو یہ number میرے خیال سے کافی important تھا کیونکہ expectations 0.1% سے بڑھ کے آنے تھا لیکن 3.4% آیا ہے 3.2 کی جگہ تو وہ کافی important number ہے اور اسی دن ہم اگر دیکھیں تو US اور UK نے geoportical tension risk premium تھوڑا بڑھا دیا مارکٹ میں ہم پچھلے 2-3 سال سے ہر سال کچھ نا ایک black swan event دیکھ بڑھ اگر ریٹ کٹ تھوڑا ڈیلے ہو جائے لیکن geopolitical risk premium gold کو support میرے کال سے کرنا چاہیے ہم نے recently ہماری جو annual report ریلیز کیے اسمیں بھی یہ themes mention کی چائنا ایک important factor ہوگا چائنا کی development story ایک important story ہوگی کہ وہ demand آ سکتے ڈی پیر ڈرائگن بوٹ festival ہے تو وہاں سے demand develop ہونی چاہیے central bank کی طرف سے easing expectation وہ ہونی چاہیے اور geopolitical tension یہ تین بڑے factor ہے جو gold کو آنے والے سمائے میں support کر چکتے ہیں بالکل value add کر چکتے ہیں تو میرے خیال اگر ہم level specific بات کر لیں تھوڑا annual report اگر میں پہلے cover کر ہوں تو میرے خال سے ہم نے quarter on quarter basis کا analysis کیا ہے quarter one میں ہمیں لگ رہا ہے کہ quarter one کافی اچھا رہے گا gold کے مارچ فیڈ میٹنگ تورنت ہی ختم ہوگا تو مارچ فیڈ میٹنگ کے بعد اس وقت گورن پول کیا announce کرتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کے بعد we will get to know something جو بڑھگر stress شایئے تھوڑا کم ہو جائے تو ہمارا جو budget کا expectations لیکن تھوڑا بہت کم ہو جائے election کے دائرے شروع ہو جائیں گے تو quarter two تھوڑا بہت sideways رہے گا quarter three and quarter four will again will be a good bad good performance for gold تو سال کے انتھ کی بات کریں 69 thousand کا view ہمارا بیٹھتا ہے سال کے انتھ quarter four میں جو کومیکس میں 2260 ڈالر کے آس پاس بیٹھتا ہے تو میرے خیال سے all in all یہ سال buying on dips کی strategy رکھنی چاہیے short میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے خیال سے وہ ایک بار واپس consider کرنا چاہیے dips ملے گی dips پہ buy کرنا بہتر ہوگا immediate basis پہ اگر بات کر رہی تو نیچے کے level پہ 60 000 کا level ہے کافی ہم اگر quarterly basis پہ بات کر لیں ایک دو مہینے کے basis پہ بات کر لیں تو 60 000 کا view 60 500 کا view تھوڑا جو ایک critical support level ہے اگر 63 500 کا ایک جو زون ہے وہ اگر breach ہوتا ہے تو ہم واپس ایک نئی rally کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں چاندی مارکٹ سمجھ نا چاہ رہا ہوں چاندی مارکٹ کیسا دکھ رہا ہے چاندی مارکٹ چاندی مانگ بڑی ہے چاندی 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 گول کرے گی چاندی چاندی ملا گول مقابلے چاندی مارکٹ کی مارکٹ چاندی مارکٹ چاندی مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طریقے جیو پولٹیکل تینشن ہیں اور ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی چیز اوپر جائے گی تو کبھی کریکشن لے گی لیکن گول اور سلوبر دونوں کے اندر ایک ہی سوچ ہے کریکشن limited ہے اتنی زیادہ نہیں ہے سیوانٹی ٹو 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 بیچ میں جو سلوبر ابھی رینج کر رہا ہے وہ بڑھ کے 80,000 سے 85,000 شروع تھی جو قوارٹر کے اندر جائے گا ثرڈ سے پورٹ قوارٹر کے بیچ میں یہ 90 سے 92 1000 کے قریب بھی جا سکتا ہے سلوبر سلوبر کے اندر 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 بہت ہے چائنہ کے چاندی کی جو ایسی چیز ہے گولڈ کے ایسے ریٹس بڑھنے سے چاندی کی جو بیوٹیفول بہت اچھی ڈیمانڈ میں آج چاندی کے برتونوں کا بھی ٹرینڈ بہت اچھا چل پڑا ہے گفتنگ کے اندر چاندی کی بار بھی جو پہلے لوگ پیکٹ دیتے دیتے تے کی آج ہمیں cash کا پیکٹ دیتے تے اپنی شادیوں کے اندر چاندی کے سکھے کے اندر لوگ گفتنگ کے اندر آگئے ہیں چاندی کی ڈیمانڈ بھی اچھی طریقے سے بڑھ رہی ہے جس وجہ سے جو ٹرینڈ ہے 2022 2023 سے بھی بیٹر بنا چاندی کے imports کا اور وہ ہی آگے 2024 کے اندر آگے پڑے گا اور rates بھی simultaneously اس کے اندر مندہ نہیں آئے کہ مارچ کے اندر 100% dip آئے گا 50 to 70 dollars جو گولڈ کے اندر آئے گا اور کچھ 1 to 2 dollars چاندی کے اندر آئے گا dip تو بس اس کے اندر اگر کسی کو کرنی ہو buying لیکن ایسی کو dip کی wait نہ کی جائے جو چاندی ہاتھ سے نکل جائے normal systematic investment plan کے حساب سے دیرے چاندی کو buy کرتے رہنا چاہیے اور اس سال کے اندر بھی آپ اگر اچھا stock بنا کے رکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ منافع مل سکتا ہے بلکہ صحیح کہ چاندی کا دائرہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے چاہے وہ household بغیر بھرتنوں کے لیے ہو پوجہ سیٹ کے لیے ہو شادیوں میں استعمال کافی تیجی سے بڑھ ہے اور ساتھی جو rural areas ہے وہاں پر تو جویلری میں بھی اس کی جبرداش ڈیمانڈ ہے اور لگ رہا ہے کہ ڈیمانڈ اور بھی بڑے گی چاندی کا دائرہ آنے والے سامنے میں اور بھی بڑے گا اور سیم مہرا کو لگتا ہے کہ چاندی اس سال 85,000 سے 90,000 روپے تک بھی چاندی جا سکتی ہے تو ایک بڑا target سیم کی طرف سے آ رہا ہے چاندی یہاں سے کچھا perform کر سکتی ہے مانب اب آپ بتائیں آپ کے house سے چاندی کی چال کی رہے گی چاندی پھر سے نئی اچھائی کی اور جا دے گی اور چاندی کے لیے دیکھ رہے ہے کہ چاندی کی قیمتیں اس اچھائی تک جا سکتی ہے جی بلکل سچ چاندی میں بھی چاندی میں بھی similar kind of trend ہمیں لگ رہا ہے بلکہ اس سال ایسا ایسا ماننا ہے کہ شاید سلور کا پیس جو ہوگا وہ بہتر ہو سکتا ہے گول سے کیونکہ ہم پچھلے دو سال سے ہمارے expectation رہے کی چاندی آؤٹ پیس کر سکتا ہے میرے خیل سے دو 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 لیکن کھین کھین گول کھین گول کا پیس بھی وہی حساب سے ایک اچھا رہ ہے 2023 میں کیونکہ ہم نے customs بڑھتی ہوئی دیکھی تھی silver میں ایک unexpected move تھا تو کومیکس میں اس کے gains کھین تھوڑے flat رہے لیکن domestic front پہ 7 to 8 percent کا gain ہم نے آتا ہو دیکھا تو customs duty اور rupee depreciation کا support ہے ہم domestic returns میں silver میں آتا ہو دیکھا ہے یہ سال میرے خیال سے جیسے میں نے بات کی جو safe haven جو fundamentals ہیں جیسے geopolitical tension ہے rate cut expectations ہیں جو domestic demand ہے وہ سب کھین کھین support کر سکتی ہے لیکن industrial metals کا demand ہے industrial کے جو trades ہیں میں اگر کہہ سکتا ہوں جیسے آپ copper دیکھ لیجے آپ zinc دیکھ لیجے ان کا story ہے ہے انہوں نے surplus forecast کیا ہے لیکن حال فلال اگر آپ دیکھیں گے کافی mines میں کافی جگہ پہ supply tightness issues ابھی بھی چل رہے ہیں inventories اگر آپ LME دیکھیں شانگائی دیکھیں کافی lower levels پہ تو overall اگر industrial metals کی demand بڑھتی ہے china اگر inflation number آج کے تاریخ اگر industrial demand بڑھتی ہے china development story آتی ہے تو یہ gold کے ساتھ copper بھی silver کو support کرے precious metal کے ساتھ metal بھی silver کو support کرنا چاہیے تو میرے خیال سے یہ story ہے silver کو کافی اچھی support دینی چاہیے supportive measure آنا چاہیے silver کو similar story quarter quarter اگر quarter one کیونکہ fed کی meeting ہے budget کا expectations ہیں یہ سال میں 40 plus countries کے elections ہیں تو وہ volatility رہے گی لیکن تھوڑا بہت sideways momentum ہونا چاہیے quarter three and quarter four again will be a good opportunity سال ختم ہوتے تک quarter four ہماری expectation ہے اگر ہم annual report کی بات کریں 28.50 comics پہ یہ level جہاں پہ ہم یہ سال دیکھتے ہیں کہ وہ achievable target ہو سکتا ہے بلکل صحیح بات ہے درو میں کٹوٹی global تناؤ جیسے جو تمام مددے ہیں وہ چاندی کو سپورٹ کری رہے ہیں ساتھی industrial demand اور چائنا میں جس طرح development ہوتے ہیں وہاں سے بھی چاندی کو بڑا سپورٹ مل سکتا ہے اب دیکھتے آگے کس طرح سے چیزیں بدلتی ہے کیسے وہاں سے demand بڑھتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن مہتی لال سوال سے جو call دی گئی ہے دو اور ساتھی آپ نے brokerage houses کی report بھی دیکھی کہ گول اور silver کو لے کر کس طرح ریپورٹ آ رہی ہے پورے سال میں کس طرح کا performance دونوں ہی counter میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ سوال پورے کس پورے سال خوٹے کس پورے گ Zuk موسیقی 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 پر کریا بھی چل رہی ہے لیکن وہ ابھی تک اس کو انتیم روپ نہیں دیا جا سکا ہے لہٰذا منترالے نے بھی تمنترالے سے اس بات کی گجارش کی ہے کہ جو ایکسٹنگ سکھیم ہے اس کو ایکسٹینشن دیا جائے جس کی میاد 31 مارچ 2024 کو ختم ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیم 2 سکھیم کے تحت سرکار ڈومیسٹک ایوی مینفیکشورز کو سبسیڈی کا لاب دیتی ہے تاکہ جو ایوی سیکٹر ہے ڈومیسٹک ایوی سیکٹر ہے اس کو فائدہ ہو اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ ایکسپیکٹ یہ بھی ہے کہ سرکار نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2030 تک جو کابن ایمیشن ہے اس کو 50% تک کم کرنا ہے اور فیم سکھیم کا جو رول ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ سرکار نے فیم 2 سکھیم کے تحت قریب قریب 53 ہنڈیڈ کروڑ کی سبسیڈی جو ہے ابھی تک وہ کمپنیوں کو جاری کر دی ہے اگر آپ دیسمبر تک دیکھیں لہذا اس سکھیم نے کافی ایمپورٹنٹ رول ادا کیا ہے جہاں تک والمارکٹنگ کمپنیز کا سوال ہے جو انفرسٹرکچر ہے یعنی کی ایوی الیکٹرک ویکلز کے لیے جو ایوی چارجنگ اسٹیشنز ہیں ان کو لگانے کے لیے والمارکٹنگ کمپنیز کو بھی سبسیڈی کا فائدہ مل رہا ہے قریب 75 ہنڈرڈ الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز جو ہے وہ لگانے ہیں اور اس کے لیے والمارکٹنگ کمپنیز کو فائدہ مل رہا ہے اگزیسٹنگ سکھیم کے تحت ان سارے پراؤدھانوں کو نئے سکھیم میں زاری رکھا جا سکتا ہے ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو نئے سکھیم پر چرچہ چل رہی ہے کنسلٹیشن کی پرکیریہ چل رہی ہے اس میں کمپنیوں کو اور انسینٹیبز کا بینیفیٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے آنے والے دینوں میں بہرحال جو جنکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے جو فیم ٹوئی سکھیم ہے اس کو 31 مارچ 2024 کے بعد بھی زاری رکھا جا سکتا ہے تب تک جب تک جو نئے سکھیم ہے اس کی روپ ریکھا کو سرکار انتیم روپ نہیں دے دیتی ہے موسیقی 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 تیجی کا جوردار پہنچ لہا کر نیوچائے پہ بند ہوا وازار نفتی پہلی بار 22000 کے پار بند نفتی بینک میں قریب 450 سنگ چٹ کر 48100 کے اوپر بند شاندار شروعات کے بعد اوپری ہستر سے ہلکی ہو کر بند ہوا موسیقی 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 قریب ڈھائی پسند کی تیجی کے ساتھ بی ایچی ایل 200 روپے کے پار بند ہوا اینل سی انڈیا سے اکیوینٹ سپلائی کے لیے ملا 15000 روپے کا اوڈر موسیقی موسیقی پیسے جھٹانے کی خبر سے ڈی وی ریالٹی میں جو شیئر 10 پسند کے اپر سکیٹ پہ بند 17 جنوری کو پونجی جھٹانے پہ بورٹ کرے گا بیچار موسیقی موسیقی ریلوے شروع میں آج دیکھی جوردار افتار 16 سپٹیمبر کے اوچھال کے ساتھ 16 پرسند کے اوچھال کے ساتھ آئی آئر اپسی نئی سکھار پہ پہنچا پیپر شروع میں دیکھی جمکے خردار ایسٹار اور جے کے پیپر کا شیئر قریب 4 سے لے کے 6 پرسند چڑھا سیری راما نیوز پرنٹ بھی 3 پرسند چڑھ کر بند اور کل آئیں گے دگج بینک ایس جسی بینک کے نتیجے ایسے ایسے لومبارڈ فیڈل بینک کے نتیجوں پر رہے گی سبسکار ایتی ناؤ سعودیس پہ کل کی تیاری میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مانیر سپنڈگیری اگلے آگے آدھے گھنٹے میں بتاؤں کہ آج بھارتی بزاروں میں کیا ہوا کل کے لیے آپ کو کیسے تیاری کرنی کیونکہ یہ کل کی تیاری ہے اس کے علاوہ چکی آپ کا شو ہے درشکو کا شو ہے اس میں ہم تمام آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ایشو میں آپ اپنے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بازار میں ہم دیکھ ریکارڈ تیزی دیکھنے کو ملے ہے کئی درشکو کے پوٹفولو میں کافی زیادہ منافع دیکھنے کو ملے ہے کچھ درشکو کے پوٹفولو میں تھوڑا منافع کم دیکھنے کو ملے ہے تو آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں تمام شروعوں پر طریقہ بہت سوال پیچھ بھی جائیے ٹیوٹر فیس بک کو فالو کیجئے انسٹاگرام کو فالو کیجئے یوٹیوب کو فالو کیجئے اور کے کے تیس پیس دیکھے اپنا سوال بھیج دیجئے اس کے علاوہ ایک اور آسان طریقہ جو بہت آسان طریقہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ایتنا سوالس کو یوٹیوب پہ جا کے شو کو دیکھنے کل کی تیاری وہاں تمام سوالوں کے جواب بھی ملیں گے ایک سو بڑھ کر ایک شو سوال لیں گے اور جانکاروں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جو شیئر ہے اس میں اب کیا کرنا چاہیے پٹا پٹ دیکھتے ہیں آج بازار میں ہوا کیا جب دست تیجی کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے کی اس سے اچھی شروعات نہیں ہو سکتی ہے شاندار تیجی کے ساتھ دن کے اوپری اسطر کے آسپاس نفٹی آز بند ہونے میں کامیاب ہوا بائیزار ایک سو پندرہ کا ہائی تھا نفٹی کا بائیزار سنتانوے کے آسپاس بند ہوا میں جو تندرہ سولہ پانٹ نیچے بند ہوا میں اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں بائیزار ایک سو ہی مان کے چلیے کہ اس کے آسپاس ہی بند ہوا شاندار تیجی دیکھنوں کو ملی ایک بار بھی بزار میں سہنے لگا گرابر دیکھنوں کو مل سکتے ہیں جس طریقے سے آئی ٹی سٹوک سے مدد کی تیجی دیکھنوں کو ملی ان سٹوک کی بات کریں گے اس کے بعد آپ بینک نفٹی کا چارٹ دیکھئے آز تو بینک نفٹی میں مزبوط ریلی دیکھنوں کو ملی بینک نفٹی جو تیجی دیکھنے کو ملی پوری تیجی ایک بینکنگ شیئر نے سب سے ادھا کچی وہ ایس ڈیف سے بینک کا چارٹ دیکھائی ہے نتیجوں سے پہلے آج کے ٹیڈ میں دیکھی ایس ڈیف سے بینک میں کیا گھجب کی تیجی دیکھنوں کو ملی دن کے اوپری ازتر کے آسپاس ایس ڈیف سے بینک کا شیئر بند ہوا ایک شاندار تیجی کے بعد دوسرا آپ دیکھئی ہے شرکاری بینک میں اس بی آئی میں دیکھئی آج کے ٹیڈ میں بtrیلی میں کہیں نہیں کہیں دن گھروں میں دیکھتی آج کے ٹیڈ میں یہ اسلٹک میں کھرداری انفوسس میں مضبوطی یہ تین ایٹی ایسٹرک جس کے میں نے بات کی آج کے ٹیرے میں مضبوطی دیکھنوں کو ملی ہے وپرو میں حالاکہ ایک سمجھ جاتا تری تھی تھے تھوڑا سا کمزور ہوا اوپری اس طرح سے لیکن پھر بھی چھ پسند کے مضبوطی کے ساتھ بند ہوا انفوسس دھائی پسند کے مضبوطی کے ساتھ اسلٹک میں مضبوطی دیکھنوں کو ملی اس کے لابہ بارتی مضبوطی تک رہے تھے اب کچھ میں سٹاکس بتا رہا ہوں جس کو آپ دیکھئے یہ سنکیت دے رہا ہے کہ بازار میں کتنی جبردست تیجی دیکھنوں کو مل لی ہے سنکیت کو آپ دیکھیں اس سے سمجھ میں آیا سٹیز دیکھئے چودہ پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ بند ہونے میں کامیاب ہوا ریل وکاس نگم دیکھئے وہاں شاندار تیجی دیکھنوں کو ملی ہے آج کے ٹیڈ میں اس کے لئے آپ ڈریجنگ کوپریشن آف انڈیا دیکھئے بیس پرسنٹ کا اپر سکیٹ اس میں لگتا ہوا دیکھا دھن لکشمی بینک دیکھئے اس میں بیس پرسنٹ کا اپر سکیٹ لگتا ہوا دیکھا سالیمار پینٹ دیکھئے وہاں سترہ ٹھارہ پسنٹ کے مضبوطی دیکھنوں کو ملی ہے لیورٹی سوز دیکھئے یہ تمام میں میٹ کیپ اس مالک آف سٹوکس کی بات کر رہا ہوں لازکیپ میں آپ نے تیجی دیکھی لیکن یہ تمام میٹ کیپ اس مالک آف سٹوکس دیکھئے جہاں آج کے ٹیڈ میں شاندار تیجی دیکھنوں کو ملی ہے یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نے کہیں چوتھارفہ کھرداری دیکھنوں کو ملی ہے ایسے میں اب منگل بار کے ستر کیلئے آپ کی کیا رن نیتی ہونی چاہیے دونوں جانکاروں سے سمجھتے ہیں فٹا فٹ سنی اگروال اور کیرن جانی ہوا ساتھ جھوٹ چکے ہیں شروعات کیرن آپ کے سانتھی کروں گا جس طریقے سے ہم نے تیجی دیکھی اور جس طریقے سے ہم نے لارڈس کے پر سٹوکس بتا ہوں وہاں بھی تیجی آپ دیکھئے نا انٹرسٹنگ ایٹ چل رہا ہے ایس ڈی اپسی بینک چل رہا ہے ریلائنس چل رہا ہے اور تمام اس مول کے میٹ کے پسیل بھی چل رہا ہے کیا سنکیت دے رہا ہے آہ دوسری طرح اگر آپ مارکیٹ کا رجحان دیکھیں تو کہینا کئی بڑکی اپ سمول کے پسیل ریلی ہم نے نومیمبر ڈیسیمبر منک میں دیکھ لی تھی لیکن اس کے سامنے اگر آپ دیکھو گے تو کہینا کئی لارڈ کے پسیل میں ہم نے کچھ طرح کا پرفورمنس نہیں دیکھا تھا دوسری طرح اگر آپ لارڈ کے پسیل بھی بات کرو گے تو within the large cap ہم نے سیکٹر روٹیشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں پہ آئی ٹی جو تھا وہ کہینا کئی mid cap it کافی اچھا کر رہا تھا لیکن large cap it اچھا نہیں کر رہا تھا اب large cap it چل رہا ہے سمیلار پہ بینکنگ میں بھی آپ دیکھو گے تو جہاں پہ پہلے بہت اچھا کر رہا ہے جبکہ private bank میں چلنا چل ہو گیا اور private bank میں بھی دو جو بڑے bank ہیں وہ چل نہیں رہے تھے حالانکہ اب وہ چلنا سٹالو ہو گئے تو کہینا کئی ایک طرح سے سیکٹر روٹیشن ہو رہا ہے یہ globally یا تو ہم across the world کہہ سکتے ہیں کہ اس پرکار کی تیجی ہے تو یہ تیجی continue رہا سکتی ہے حالانکہ current level پہ میں index میں تو کوئی buying opportunity نہیں لے کر رہا ہوں لیکن stock پہ سے پہ ایک opportunity کافی اچھی ہے ڈیفٹی اور ڈیفٹی دونوں کو میں compare کروں تو کہینا کئی ڈیفٹی مجھے current market price پہ ratio point of ڈیو اچھی لگی ہے تو ڈیفٹی کے اندر جو بھی جن کے پاس بھی position ہے ان کو اپنا stop loss trail کر لے گا چاہیے پہلے تو 21,900 کا strict stop loss آپ maintain کیجئے یا تو 21,840 جو earlier high تھا وہ ایک stop loss آپ maintain کیجئے گراؤٹ میں buy کیجئے current market price پہ نہیں overall 22,000-2200 جو ہے وہ ایک اس کا consolidation zone ہو سکتا ہے ڈیفٹی ہم buy کر سکتے ہیں اور اوپر میں تھوڑا بہت profit ڈیفٹی رکھیں ڈیفٹی کی particular لی میں بات کروں تو current market price پہ بھی risk reward ratio کافی favorable ہے ڈیفٹی میں کل ڈیفٹی بینک کے نتیجہ آنے والے لیکن ڈیفٹی ڈیفٹی بینک اور کوٹک بینک جو چلا نہیں تھا اور آج کہیں نہ کہیں کوٹک بینک میں ہم نے ایک دیکھے کہ تیجھی اچھی کاشی تھی تو chances ہے کہ یہاں پہ یہ تیجھی continue ڈیفٹی میں تو وہاں پہ آپ تیجھی continue کہا سکتے ہو تو level wise کی اگر میں بات کروں تو ڈیفٹی ارکالی سے ایک سو پتاس کیا سپا سے کوئی بھی ڈیفٹی پاتا ہے 47,800 سے رکھے 48,000 کے بیچ میں ہمیں لاؤن کر کے جانا چاہیے 47,500 کے نیچے کا stop loss maintain کیجے اور ڈیفٹی میں جس طرح کی ڈیفٹی میں بھی 49,000 plus تک کی rally expected ہے تو catch-up rally ڈیفٹی میں ہو سکتی ہے ڈیفٹی میں بھی اپنی رائے دی ہے سنی آپ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں فٹا پٹ نمسکار calling کے ساتھ تمام درسکو نے سوال بھیجے ہیں اور بینہ دیری کیا فٹا پٹ سوال جو آپ کے سوال شروع کرتے ہیں کافی درسکو کے سوال ہیں پہلا سوال کیلن حلدر کا ہے جس ڈیفٹی میں سوال پوچھے ہیں 100 سین کے پاس دو سو چودہ ڈیفٹی کے باہو پہ سنی کیا رہا ہوگی اس پیر میری رائے رہے گی جس ڈیفٹی میں بنے رہی ہے کیونکہ second largest port operator ہے انڈیا میں اور جس طرح سے port کے جو monthly data ہے وہ suggest کر رہے ہیں کہ جو سپٹمبر اکٹوبر اکٹوبر نومبر ڈیسیمبر کا جو پٹ رہے گا اس میں جو port companies ہیں ان کے نصیتے بنے رہنے کے سلا رہے گی سنی آپ سے لینا چاہتا تھا لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو میں چلتا ہوں سیدھے کیرن کے پاس آپ سمجھ جائیں گے ایسا میں نے کیوں بولا عبدالل کا سوال ہے اس بی آئی پر پانکو شرین کے پورٹ فولیو میں چھے سو چاریس روپے کے باؤ پر گجب کی تیزی دیکھنے کو ملیے شئر میں کیرن پانسو پچپس سے لگاتا ہے تیزی کے شروعات مضبوط ہی دیکھا رہا ہے آنے بالے دنوں میں ساتھ سو کا باؤ دکھ رہا ہے کیا آہ آہ سو اوگرول اس بی اے کیا ہم بات کری جسے ہم نے بلیش 4 شیئر کیا ہے تو اس بی آئی کا لینا تیہی وہاں participate کرے گا ایسا ہمیں لگ رہا ہے reason 2 ہے یہاں پہ ایک بڑا سا ascending triangle pattern جو almost 6 مہینے کا تھا اس کو breakout کیا ہے تو chances ہے کہ HBI آپ نے جیسے بتایا 700 تک کی target expected ہے لیکن یہاں پہ ان کو ٹائم دینا رہے گا ایک stretch stop loss ان کو جو maintain کرنا ہے وہ 610 کا maintain کرنا ہے جب تک 610 کا level break نہیں ہوتا ہے تب تک یہ کوئی بھی گراؤٹ میں بائی کر سکتے ہیں ہم نے جو بھی 10 تک دیکھ رہے بائی کر سکتے ہیں اور ان کو ضرور سے 610 کے stop loss سے رکھنا چاہیے اور اگر آپ 3 سے 6 مہینے دینے کی اگر یہاں پہ آپ دے سکتے ہو تو ریکنے لے آپ کو 700 تک کی target دیکھنے کو ملیں تو سیجے طور پہ hold کے چلی یہاں سا اور اچھے مضبوطی دیکھنے کو ملے سکتے ہیں عبدالل جی آپ کے لئے رہے پرواسنی ماہ پترہ کا سوال ہے بندن مینگ پہ 350 شین کے پاس بانکنگ سٹوکس میں اس میں بھی ہم نے ایک اچھی تیجی دیکھی تھی سنی حالانکہ پچھلے کچھ ستوں سے دباب دیکھنے کو ملے کیا رہا ہوگی بندن مینگ کو لے کے آپ کا بندن مینگ میں مجھے لگتا ہے کہ جو دکت تھی بینک کی وہ اب تھوڑی ختم ہوتے ناجر آ رہیے کانڈ آر آر آن فٹوری ہے تو اگر آپ میڈیم تو لانگ ٹرم انویسٹر ہے بینک کے علاوہ جو باقی کی جو ریلیٹیو بیٹر بینک ہے جیسے کروڑ بینک ہوگئی پیڈرل بینک ہوگئی آپ اس میں بھی نظر رکھ سکتے ہیں جیسے سٹوکس پہ بھی آپ نظر بنا کے چل سکتے ہیں جو اگلا سوال ڈاکٹر لال پیتھ پی ہے گیان چند جی سوال بھیجا سکتے ہیں ان کے پاس 22 شیئر ہے 35 روپے کے بہو پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر لائی لال پیت میں بری ریلی دیکھنے 2750 سے واپس سے شیئر پیشلیے دنوں بھی ہم نے دیکھا تب اکٹوبر کے آسپر جب 2750 سے کمجور ہوا تھا کافی نیچی آیا تھا کیا ہم نے دیکھا کہ گیا پا کوبنیگ ہو 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 ہی ڈاک بلی سکتے ہیں پیٹن ہم دیکھنے کو ملائے آج ہی دیکھنے کو ملائے چاہیے 2450 2440 कی نیچے 2436 کا دن پیڑے کا لوگ تھا 2430 کا stop loss رہے جب تک hold low break نہیں کرتا تب میرے چاہیے اوپر 2510 520 کا distance level ہے definitely ان کو 2650 plus دیکھنے کو مل سکتے ہیں میرے ساپ چاہیے نیچے میں 2430 کے stop loss سے ڈیفنیٹی رکھنا چاہیے بیتے سال جب تمام mid cap small cap share میں بڑی ڈیلی دیکھی تھی اسی ان ڈیفنیٹی کریب سارے 8-9 پسند دیکھنے کو میلا پورے سال میں ایم ٹی کو لے کے کیا رہا ہے آپ کی یا منی جی کمپنی کافی اچھی ہے ریسنٹلی کمپنی نے اپنا جو گروس گائیڈنس تھا وہ کئی نگ trim down کیا تھا اور اگر اکشت اگر long term investor ہے تو میری بنے رینے کی رائے رہے گی کافی ایک strong company ہے engineering اور hydrogen کا play ہے اور اگر آپ trader ہے short term position آپ play کر رہے مجھے مجھے لگتا ہے یہ stock 2-3 مہینے تک کن رہے ہو گا اور اس کے بعد شاید جب سکتا بہت اچھا ریٹان دیکھ نہیں ملا تھا کیوں نہیں ملا تھا سنین آپ کو کسی ریزن بتائیں بھی ات گپتا جی کا سوال ہے ڈیپاک فٹلائزر پر شاہر شیئر شیئر کے پاس 670 روپے کے بھاو پر ہے یہ بھی ایک ایسا شیئر ہے جس میں بچھلے کے آس پاس وہاں سے جو کریکشن آئے ہیں کئی نیچے میں 50 دن اور 100 دن کی مہین آئی سپورٹ ہے ساتھی چاہت آپ دیکھو گے تو ڈیلی چٹکی اوپر ایک rectangle پیٹن یا ایک horizontal straight line ہے اس کا بھی support 640 کے آس پاس ہے تو میرے ساب سے ان کو hold رکھنا چاہیئے reason 2 ہے ایک تو horizontal line کا support ہے 50 دن اور 100 دن کی مہین آئی سپورٹ ہے سو ان کی جو moving average وہ کہیں نہ کہیں 640 کے آس پاس trade کر رہی ہے 630 روپے کاف stop loss maintain کی جب تک 630 کا level break نہیں ہوتا ہے تک wait and watch سکتے اوپر میں پہلا level ہوگا یا پہلا ڈارکیٹ ہوگا 690 ہوگا جیسے 690 level cross ہوگا ڈیرہ 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 740 سے 750 تک میرے ساب سے ڈیرہ رکھنا چاہیئے 630 کے stop loss کے ساتھ 630 کے stop لگ چل سکتے تمام سٹوک پہ بات کی ہے آج کے لئے vip سٹوک جس میں ہم جانکار بتائیں گے ڈیویس کے لئے سی کون سو شیئر ہے جس میں آپ سنی آپ نے کئی سارے سٹوک بتائے ہیں چرچہ کے دوران کہ یہ سٹوک سچے لگ رہے سٹوک سچے لگ لیکن آپ آتے ہے نا تو ایک دو ایسے دھماکے دار بتاتے ہیں جس میں 6 18 مہینے کے بیچ میں ایک اچھا item دیکھنیوں کو ملتا ہے آج کیا بتا رہے کمپنی کمپنی جو کپیسیٹی ہے تقریبا 2.3 کرور ویل بنانے کی کپیسیٹی ہے اس میں یہ 30 لاکھ ویل بناتے اور باقی سٹیل ویل بناتے ہیں اور اب ریسینٹلی کمپنی کو منجوری ملی تھی جس این و کر کے کمپنی ہے جو کی ٹربل میں تھی کمپنی دمپنگ ڈیوٹی ہے چائنا سے اس کے اوپر پاس سال کی لیے دمپنگ ڈیوٹی ہمارا یہ ماننا ہے کمپنی کو اگلے ایک سے دو سال میں آتے ہوئے دکھے گا اگر میں ویلی سکتا کافی دینوں کے ویلی شیئر شکریہ شیئر بتانے کے لیے اب میں شیئر آپ چاہتا ہوں کون سا شیئر آپ کے طرح بی بی رہا تو یہ پہ ریش بھی فیوری بل ہے پہلا کال رہے گا ہم کر جائیں گے تیرہ سو پچاس تک کام رہے گا اور چیز سو نیز دوسرا دوسرا ویدی ویدانتہ کبھی اگر چار دیکھے تو اوورول میٹلز کے اندر آپ دیکھو گے ویدانتہ کافی سٹرونگ لگ رہا ہے آفتر ڈیویڈ 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 میں ہمیسا یہ ہوتا ہے کہ جب آتے تو آپ جو دو شیئر تو بتاتے ہیں اب دوسرا شیئر بتا دیئے تو میرا دوسرا پک رہے گا سٹیٹن کریڈ کیر نیٹ ورک لیمیٹیڈ ایک مایکرو فینائنس کمپنی ہے کرنڈ مارکٹ پرائز اس کا بھی تقریباً ٹو سیونٹی فیب کے آس پاس ہے اور اس میں میرا پرائز تارگیٹ رہے گا اگر ہم کمپنی کے کاروبار کی بات کریں تو ایک مایکرو فینائنس انسٹیوشن لوگ پورٹپولیو کے علیہ سے اور ان کا جو کاروبار ہے میجوریٹی یو پی بیہار ایم پی اور پنجاب میں ہے جوائنٹ لینڈنگ گروپ جو موڈل ہوتا ہے اس کے طرح کام کرتے ہیں کمپنی میں جو ایک گروڈ ٹریگر جو مجھے کافی اچھے لگا وہ ان کا جو کریٹ ریٹنگ ہے وہ اپگریڈ کیا گیا تھا جس کے چلتے ان کا جو cost of fund ہے وہ نیچے آئے گا at the same time ان کا جو cost to income ratio ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے decline ہو رہا ہے ROE 4% ہے ROE 19% ہے F25 پہ 0.8 time price to book multiple پہ trade ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ one of the cheapest NBFC company ہے آج کے ڈیڈ میں اور اگر اسے میں ایک price to book کا بھی valuation دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا fair value 330 روپیہ ہونا چاہیے ڈیڈ میں خرداری کرنے کے سلا 330 روپیہ کر لکش ہو 6 سے 12 مہینے کا ٹارگٹ ساں کی حساب سے خرداری کرنے کے سلا دیا اس کے لئے سنی کو اسٹیل اسٹیپس پسند آتا ہے وہاں بڑھنے خرداری کرنے کے سلا دیا 325 روپیہ کر لکش کے ساتھ سنی اور کرنے آپ دونوں کا شکریہ ایٹین اور سادس کا آپ دونوں نے سمیہ دیا اور تمام اسٹرکس پہ چرچہ کی ہمارے درشکوں کے لئے وی آئی پی اسٹرکس بتائیں کل کے تیاری مناس کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے ازادت نمسکار مجھے دیجئے ازادت نمسکار مجھے دیجئے ازادت نمسکار مجھے دیجئے ازادت نمسکار موسیقی 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 کا لاب دیتی ہے تاکہ جو EV سیکٹر ہے domestic EV سیکٹر ہے اس کو فائدہ ہو اس کے علاوہ ایک important aspect یہ بھی ہے کہ سرکار نے یہ target رکھا ہے کہ 2030 تک جو carbon emission ہے اس کو 50% تک کم کرنا ہے اور fame scheme کا جو role ہے کافی important ہے اس کے علاوہ سرکار نے fame 2 scheme کے تحت قریب قریب 53 hundred crore کی سبسیڈی جو ہے ابھی تک وہ کمپنیوں کو جاری کر دی ہے اگر آپ دیسمبر تک دیکھیں لہذا اس scheme نے کافی important role ادا کیا ہے جہاں تک والمارکٹنگ کمپنیز کا سوال ہے جو infrastructure ہے یعنی ki EV electric vehicles کے لیے جو EV charging stations ہیں ان کو لگانے کے لیے والمارکٹنگ کمپنیز کو بھی سبسیڈی کا فائدہ مل رہا ہے قریب 75 hundred electric charging stations جو ہے وہ لگانے ہیں اور اس کے لیے والمارکٹنگ کمپنیز کو فائدہ مل رہا ہے existing scheme کے تحت ان سارے پراؤدھانوں کو نئے scheme میں زاری رکھا جا سکتا ہے ستر ہمیں بتا رہے کہ جو نئے scheme پر چرچہ چل رہی ہے consultation کی پرکیریہ چل رہی ہے اس میں کمپنیوں کو اور incentives کا benefit جو ہے وہ مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہرحال جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے جو fame 2 scheme ہے اس کو 31st مارچ 2024 کے بعد بھی زاری رکھا جا سکتا ہے تب تک جب تک جو نئے scheme ہے اس کی روپ رکھا کو سرکار انتیم روپ نہیں دے دیتی ہے نمسکار درشکوں میں ہوں ناوی کا کمار اور میرے ساتھ آج one and only پنکج تریپاتھی جی یہ تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ بتا رہی ہے کہ کس حد تک آپ لوگوں کے دل میں اتر چکے ہیں میں آیا سوچ شروع بھی نہیں ہوا تھا میں گھوسا بجانے لگے تو مجھے لگا کہ سوڑ ڈیڑ سو لوگ ہیں بہت بہت نہیں ہے سولہ سترہ ہی پر جوش بہت تھی تینکیو لیکن بجانے لگے آپ نے کا تالی بجانے لگے کالین بھائیہ کے نام سے آپ مشہور ہیں پنکج پنکج تریپاتھی جی صرف کالین بھائیہ کا جو رول ہے وہ نہیں سلطان کوریشی کے نام سے بھی مشہور ہیں پنکج تریپاتھی اور کہتے ہیں کہ بولی ووڈ میں ایکٹریسز کی اداوں پر لوگ مرتے ہیں ان کے ہاو بھاو کے لیے درشکوں کے دل میں ایک چھاپ ہوتی ہے لیکن کچھ ایک ایکٹر ہیں راجیش خنہ صاحب دیوانان صاحب شاروخ خان اور پنکج تریپاتھی آپ ہر فلم میں ایک نئی ادا کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی یاد لوگوں کے دل میں چھوڑ جاتے ہیں میں کالین بھائیہ کوریشی خالی میں کڑک سنگھ آپ نے کردار نبھایا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے بیچ میں اٹل بہاری واجپائی کہاں فٹ ہوتے ہیں اور آپ نے اس رول کو کیسے سوچا کیسے سمجھا کیسے یہ آفر آپ کو ملا اس کے بارے میں کچھ بتا ہے ابھی تک میں نے جتنے کردار کیے ہیں جن کے نام آپ نے دیئے وہ سب فکشنل تھے کالپنک لوگ تھے وہ ریال لوگ نہیں تھے وہ رائٹر کے کریشن تھی اور میں بھی امیجینیشن سے ان کو پرفارم کر لیا یہاں اٹل جی یہ فکشنل کردار نہیں ہے ایک بہت ہی لیجنڈری بہت ہی بڑا وقتی تو تھے جو راج نیتہ اور دیس کے پردان منتری ہوئے جو لمبے سمیہ تک بھی پکش میں رہے پھر پکش میں رہے اور پھر پنتھ پردان بنے پردان منتری بنے تو یہ ریال وقتی تو ہے تو اس لیے چنوتیاں بڑی تھی ان کرداروں کے بنسبت تلنا میں کیونکہ یہاں اب لوگ مجھ سے امید کریں گے کہ میں کتنی منوریزم کر رہا ہوں ان کی وائس کو ٹونالیٹی کو ان کے بیہیویر کو کتنا پکڑ رہا ہوں کتنا امیٹیٹ کر رہا ہوں کتنا ممکری کر رہا ہوں کیونکہ ایک بھائیو لوگوں نے ویڈیو فارمیٹ میں دیکھا ہے بٹ اگین یہ فلم روبانترن ہے اٹل جی کا کوئی اٹل جی نہیں ہے پنکرستر پارٹھی اٹل جی کے کردار کو پلے کرنے کا پریاس کر رہے ہیں تو سوال آپ کا ای تھی کتنا ہی تھا تو چنوتی پرند تھا اور اس چنوتی کو ہم نے اپنے طریقے سے کنسیب کیا لیا اور پرفارم کیا ہے جو اب انیس جنوری کو لوگ آئیں گے دیکھیں گے اور پھر رائے دیں گے اور کرٹکس کی رائے سے پریشر ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے اب کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو کون ہے کرٹکس جو کرٹکس کر رہا ہے اس کو بھی سمجھ لوے ایک بار کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کیوں ہے فلموں میں کرٹکس ایک پیسہ ہو سکتا ہے جہاں ہی ایک پروفیسن ہے کہ کرٹکسیزم کرنا فلموں کا پر فلم بڑی ہارڈ ورک کا کام ہے خراب فلم بنانے میں بھی بہت محنت لگتی ہے اور اس محنت پر کوئی ایسے ایک لائن میں اڑا دے کی ایک بکواس پکچر ہے نا تو لگتا ہے کہ انہوں نے ہیومن ریسورس اور ہیومن شرم کا قدر نہیں ہوا پر آپ کو پسند نہیں آئی آپ کا پوائنٹی ویو یہ ہے یہ go by your risk مت لکھو آپ کو پسند نہیں آئی تو دوسرے کو پسند بھی آ سکتے ہیں کئی لوگ ایسی دیتے ہیں تو وہ میرے کو لگتا ہے نہیں تو آپ پریشر لیتے نہیں ہیں بلکل نہیں لیتا ہوں ایک پیسے کا نہیں لیتا ہوں تو یہ جو پروفیشن ہے یہ آپ کے حساب سے بند ہو جانا چاہیے یہ کرٹیکنگ فلمز والا نہیں نہیں وہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے لوگتا انتریک محول میں کوچھ نہیں بند ہونا چاہیے سب کو چلتے رہنا چاہیے تم فلم بناو تم کرو اور سب چلتے رہے سب چلتے رہے بھائی اس کا روزی روٹی بھی تو ہے وہ کرٹیسیزم لکھنے کہیں تو اس کو پانسو ہزار پانسو جار دس ہزار ویب سائٹ سے اخبار سے ملتے ہوں گے تو ان کی روزی روٹی ہے یہ ہماری روزی روٹی ہے پر اثر ہوتا ہے ان کی روزی روٹی کمانے میں آپ کی روزی روٹی پر نہیں بہت زیادہ تو نہیں ہوتا ہے کرٹیکس کئی بار ہم دیکھا گیا ایک دھو دیا اور وہ فلم بلوک بسٹر ہو گئی آپ کے ساتھ ایسا ہوا آپ کی کسی فلم کے ساتھ میرے ایک پرفومنس کے ساتھ ہوا صرف پرفومنس کی بات کروں گا میں لکھا چھوپے فلم بھی چلی تھی لیکن میرے پرفومنس کو بہت کرٹیکس نے بولا یار ویسٹ ہو گئے پانکر تیوارٹی کو ویسٹ کر دیا ڈریکٹر نے جس جس سے ملا اس کے بعد کئی بیوروکریٹسی آئیس آئی پیس سینئر بیوروکریٹس لوگ بولے یار بابو لال تیرا کریکٹر لکھا چھوپی میں بہت مزا آیا فن ٹو ووچ تمہیں بھی مزا آیا تھا بابو لال لکھا چھوپے میں کسی کرٹیکس کو اچھا نہیں لگا تھا وہ کیونکہ لوگوں کو اچھا لگا کیونکہ نونسنس تھا اس کریکٹر میں بہت نونسنس تھا ابھی مجھے لگا کہ کرٹیکس بار بار نہ سینس کی بات کرتے ہیں نونسنس بہت مزیدار ہوتا ہے سینس بورنگ ہوتا ہے کھرداروں میں کچھ نونسنس حرکت کرتا ہوں صرف اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے جب فلم ڈیسائیڈ کی کہ آپ کو یہ کرنی ہے تو اٹل جی کے کھردار کو آپ نے کیسے پڑھا آپ اے بی وی پی میں رہ چکے ہیں اکھل بھارتی ویدیاتی پریشد میں اور ایک طرح سے نیتہ بڑے وہ رہے ہیں اور سب لوگ دیکھتے رہے ہیں پر کبھی ان سے روبرو ملاقات ہوئی مینرزمز دیکھنے کے لیے آپ نے کوئی نیوز ریلز دیکھیں کچھ دیکھا میں نے تیاری کے درمیان یوٹیوب پہ کچھ ان کے سپیسیز اور پارلی امنٹ کے ریکارڈز دیکھیں جو پارلی امنٹ کے بھاسران ہیں اندر سنسد کے اور جب ویدیاتی پریشد میں تھا تو میرے پریئے نیتہ تھے بہت پریئے نیتہ تھے پھر میں میری راستہ اچانک راجنیتی سے موڑ کر رنگمنچ کی طرف ابھینے کی دنیا میں چلی گئی تو سب چھوٹ گیا اٹل جی نہیں چھوٹے ہم تو پھر ہم نے اپنا مارگ ہی بدل دیا راجنیتی میں نہیں رہے سینیما میں آگئے مارگ بدل بھی چل سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ میرے سے ہو میرے سے نہیں ہو پائے گی راجنیتی وہاں بہت سینس ہے ہاں وہاں بہت سینس ہے وہاں بہت کہ باہر اگر مان لیجی آپ سانسہ دیں نیتا ہیں جن پرتینیدی ہیں اور ایک ویکتی آ کے باہر بیٹھا ہے کسی سمجھ سے ملے کے ملنے کے لیے اور میں نہ ملوں مجھ سے نہیں رہا جائے گا تو ملنا تو چاہیے پر ایک نیتا کی بھی تو اپنے لیمیٹی سون ہے نا کتنے لوگوں سے ملے گا دن بھر ان کا بھی تو اپنا جیون ہے ان کو بھی تو سات گھنٹے سونے ہیں آٹھ گھنٹے سونے ہیں ان کا بھی پریوار ہے بھوجن ہے ہم ابھی نیتا ہیں آج پروموسن میں گھوم رہے ہیں کٹورے میں کھانا لے کے گاڑی میں کھا رہے ہیں کئی سے کچھ کر رہے ہیں یہ جیون نہیں ہے نا جیون تو ایک بیوستیت ہونا چاہیے کہ دن میں بریک ملے سمجھ سے سو جائیں بچے کے ساتھ کھیلنے جائیں لیکن جب سمجھیک ذمہ داری ہوگی تو اس کا سنتولن گھر بڑ ہو جائے گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں فیلیور ہوں اس سنتولن کو بنانے میں اور دوسرا میں چناؤں لڑوں گا تو ہار جاؤں گا آپ کی فلم 19 جنوری کو آ رہی ہے 22 جنوری کو اس دیش میں اور بھی بہت بڑا ایک دن ہے جس دن رام مندر میں رام لالا کی پران پرتشتہ ہے وہ ویکنڈ آپ کی فلم کا بھی ویکنڈ ہے اور پران پرتشتہ کا بھی ویکنڈ ہے منڈے کو ہوگا نا منڈے سومبار رہے گا یہ سیوگ ہے مہد سکھت سیوگ ہے آپ کو لگتا ہے آشرباد بھی ہے بلکل مطلب آشرباد ہمیں آشرباد ہی ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دیت نظاریت ہوگا ہماری فلم 25 دسمبر کو آنی تھی پر چکی VFX بڑا ہو گیا اس میں 60 منٹ کا VFX تاب 104 منٹ ہو گیا ہے تو اس چکر میں فلم ریڈی ہی نہیں ہو پا رہی تھی 25 دسمبر تک پھر 12 دسمبر کا ڈیٹ نکلا پھر 12 جنوری پھر لگا تب بھی نہیں ہوگی تو 19 آیا بڑا سکھت سنیوگ ہے رام جی کی کرپا ہے آشرباد رہے گا رام جی کا پر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں راجنیتی سے آپ کو ڈر لگتا ہے آج کل تو ہر چیز میں راجنیتی ہے کچھ بولیے راجنیتی ساتھ ہے سوشل میڈیا ساتھ ہے ہاں لوگ تانترک دنیا میں ابھی دنیا کو چلانے کا ایک وہیں ہے اب نظریہ ہے دیکھنے کا اپنا اپنا پوائنٹ او بیو ہے ہر چیز میں راجنیتی ہے ہر چیز میں ہر بیکتی کا کوئی انٹینسون بھی ہوتا ہے ہر چیز میں ایک موٹیویسن بھی ہوتا ہے ہر چیز میں ایک ارجنسی بھی ہوتی ہے تو یہ ایکٹنگ کی کلاس ہے میں ایکٹنگ کی باتیں کر رہا ہوں ابھی ایکٹنگ میں ہمیں سکھائے گیا تھا کہ بہت سارے پہلو ہیں ان کا دھیان رکھنا کچھ ایکٹنگ کے بھی چھاتے ہو نا دو لوگ تو راجنیتی تو ہر چیز میں اور ان دنوں تھوڑی زیادہ راجنیتی ہو گئی ہے چناو بھی آنے والے چناو کے وجہ سے نہیں انٹرنیٹ آ گیا سوشل میڈیا آ گیا تو مطلب ہر کوئی ساتھ ساتھ گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے ادھر بیٹھ کے اور اس نے بولا ہے کہ تمہیں رائے دینا ہے تم رائے دو ہم نے پلیٹ فرم بنایا ہے تمہارے لیے کہ تم رائے دے سکو اب ہر انڈیویجوال کو لگتا ہے رائے دوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک سے اپنا یہ بارے میں نہیں پتا ہے لیکن وہ سنسار کے بارے میں کمنٹ کر رہا ہے آپ چناؤ سے پہلے ایک پولیٹیکل فلم اور چناؤ اور آج کل تو یہی کہا جا رہا ہے ہمارے دیش میں کہیں پر لوگ تنتر نہیں بچا آپ اپنے من کی بات نہیں کہہ سکتے آپ اس سمیہ مر ایک ایسے میں انٹرنیٹ کھولی ہر کوئی آدمی اپنے من کی بات کہہ رہا ہے جس کو جو من آ رہا ہے وہ بول رہا ہے لکھ رہا ہے آپ اپنے ہی ٹویٹ کے نیچے جا کے پڑھ لیجیے گا میں اپنے ہی جا کے نیچے پڑھ لوں روکا ہے کسی نے جس کو جو من میں آتا لکھ کے چلا جاتا ہے تو ہماری فلم ایک پولیٹیکل فلم نہیں ہے ایک پولیٹیکل ویکتتتو کی فلم ہے جن کے جیون میں پولیٹیکس چکی وہ پولیٹیکل ویکتتتو تھے تو ہمارے فلم کا ارادہ اٹل جی کی کہانی کو ان کے چناؤتیوں کو بٹیسور کا وہ اٹل جو ایک بچہ تھا جس نے پہلی کویتہ آٹھوی کلاس میں لکھ لی اور اس کو بولنے میں اس کو کیسا ہوا تھا ایکسپیرینس تو اس اٹل سے سردھے سوری اٹل بیہاریواج پہ بننے کی یاترہ ہے کہ کیسے وہ سمپترکار بنے سمپادک بنے پریوار کون تھا دنیا کیا رہی جرنی کیسے بنی پیتہ جی سے کیا باستہ تھا پھر راجنی تی سنگ پھر اتنے کٹھ نیرنے اور نیرنے کے بیچ میں کون تھا کمال کا کبھی تھا پویٹ جس نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیا یہ اپنے آپ میں کونٹرادکٹری ہے کبھی اور نیوکلیر ٹیسٹ دی دو پول لگتے ہیں تو کیا منودصہ رہی ہوگی وہ نیرنے کرتے وقت تو یہ اٹل جی کی کہانی ہم دکھا رہے ہیں ہم آم لوگ ان کے سپیچے جو کبیتائیں جانتے ہیں جو پبلک فورم میں پارلی ایمنٹ کی ہو یا یو ٹیوب پہ ہو ہم ان کی کہانی دکھا رہے ہیں جو لوگ نہیں جانتے پنگت سری پارٹی جی فرم پویٹ ٹو پرائی منیسٹر یہ اٹل بیہاری واجپائی کی داستان رہی ہے میں پویٹری کی آپ نے بات کی تو میں پوچھ چاہتی ہوں کئی پویمز آپ نے فلم میں بھی کہیں ہوں گی آپ کے دل کے قریب کی کوئی ایسی قویتہ میرے پربو مجھے اتنی اونچائی مت دینا گیروں کو گلے نہ لگا سکوں اتنی رکھائی مت دینا اٹل جی کی ہی 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 نیوز کی دنیا میں ہم ہی کر رہے لیکن ہمارے سب کے پیچھے بہت بڑی ٹیم کا پریش رم ہوتا ہے بولنے والا جو سوتردھار ہوتا ہے شاید کیمرہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے لیکن ایک ٹریلر میں نے دیکھا اور ایک اس میں سین ہے اور اس کا ڈسکریپشن بھی ہے کہ نہرو جی کی فوٹو ہٹائی گئی اور اٹل جی نے واپس لگائی اس کو کیا کیا کریکٹر نکل تب ہی پارلی ایوی گھوستے ہوئے گھٹنا ہوئی تھی تو انہوں نے سویم نیریٹ کیا تھا تو ان کو چکہ فلم میں وہ ٹائم بہت پرومیننٹ فلم میں دیکھ رہا ہے امرجنسی کانگریس کی سرکار جانا اور جنتہ پارٹی کا سرکار بننا ان کا بدیو سمانتری بننا تو لگا کی اس ٹائم زون کا ایک روچک حصہ ہے جو ان کے وقتیت کو دکھاتا ہے تو اس پرسنگ کو اس وجہ سے ساہید ربی جی نے اور ریسی نے رکھ لیا ہوگا فلم میں آٹل جی کا ایک اور بہت فیمس واقعہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا جب ان کی ایک ووٹ سے سرکار گری تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم ینگ ریپورٹرز تھے تب پارلیمنٹ کی میڈیا گیلری میں بیٹھتے تھے اور مجھے آج بھی سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے انہوں نے کہا تھا سرکار آئیں گی جائیں گی پارٹیاں بنیں گی بیڑیں گی لیکن یہ دیش رہنا چاہیے memorable کون سا سب سے زیادہ political واقعہ رہا آپ کو جب آپ نے play کیا memorable یہ جیسے سرکدیش کو لے کے جو ان میں ایک بھاؤ تھا وہ بہت عدبود بھاؤ تھا اور وہ بھاؤ جب آپ ایک سیکوئنس ہے نوکلیئر ٹیسٹ میں ہم نوکلیئر پاور بن گئے ہیں میں نے پریپیر نہیں کیا تھا لیکن میرے کو آپ سوٹ میں دیکھیں گی تو مجھے آنکھوں میں دیکھنا میں مطلب عجیب سا ہو گیا تھا چلتے ٹیک میں پریپیر کر نہیں آیا کیونکہ سین میں تھا ہی نہیں سوچ آ رہی ہے کہ تم ہم نے ٹیسٹ کر لیا صرف انفرمیٹیو جو بھاو تھا جو لوگ تانترک ملے تھے وہ بہت برلے ہیں اور میں مجھے لگا کہ کسی بھی وقتی کو راج نیتی میں جانا ہے کسی بھی پارٹی میں جانا ہو اپنے پسند کی من کی کم سکر اٹل جی کے پندرہ بیس سپیچ سننے چاہیے تو کیا کریں گے ان پارٹیوں کا جو آج وپکش میں ہیں کیونکہ وہاں تو رام مندر جانے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ رس اٹل جی پڑھ بند سکتے ہیں راج نیتی میں لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں باتیں چلتے رہتی ہیں تو وہ مجھے لگا یہ میرے ویچار تھے یہ ضروری نہیں کہ میرے ہو جائے کوئی میں کسی پرداسین نہیں ہوں کہ یہ اتنے ایمپورٹنٹ ہے یہ ویچار ایک ورڈکٹ ہے پنکر جی ایک آپ کا میں نے کہیں یہ ویڈیو دیکھا آپ بہت کمپیٹیٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ کا وہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ تھہراو کی زندگی آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو اور کل سے پاپولر ہو گیا پرینکا چوپڑا جی نے اس کی سٹوری بنا دی اور ویجڈم لکھتیا ہے تو مجھے کسی نے دکھایا کل سوام کو انٹرویو میں ہمارے ایک پروڈیوسر نے بولا اچھا تو سب کچھ نہیں کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیون میں تھہرا ہو تو ضروری ہے آج کل کی کمپیٹیٹیو سیناریو میں بولی ووڈ میں وہاں تو لوگ مار میں ساہید یہ میں سکسیسفول بیکتی ہو چکا ہوں میرے پاس سروائیول کے پیسے ہیں کچھ سال کے لیے اس لیے میں بولتا ہوں پہلے بولتے تھے ایسا پہلے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا پہلے میڈیا کدھر آتی تھی میرے مجھے نہ میرے انٹرویو ہوتا تھا نہ کوئی پوچھتا تھا تو کس کو بولو بولتا تو تھا بی بی کو بولتا بولتی فالتو باتیں مت کرو کام تو آج بی بی بولتی ہے کہ یہ فالتو بات ہے کام پہ چلو نہیں بی بی بولتی ہے کہ تمہاری فالتو باتیں بھی لوگ سریوس لی سننے لگے آپ کی آپ کی پریم کہانی تو 10th standard سے چل رہی ہے ایسا میں نے پڑھا تو یہ جو ساتھ ہے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے کہ boss کون ہے گھر میں آپ ہیں یہاں پتنی ہے کہاں سے آپ رائے مشورہ لیتے ہیں آپ کا kritik کون ہے کس کی بات آپ سنتے ہیں ہم دونوں اگر ہمارا پریوار company ہے تو میں اور میری پتنی دونوں CEO ہیں دو CEO کیسے ہو سکتے دو CEO نہیں ہو سکتے کمپنی ہم نے ایسی ہی بنائی ہے کہ دو CEO رہ سکیں دو CEO لوگ رہ سکیں boss میری بیٹی ہے بہت konflikt ہوتا تھا پر اب اس stage میں پہنچ ہے کہ کچھ ایک ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کا اتنا بیروض نہیں کرتا ہے پھر میں کل ہی ریل میں دیکھا یا کیا وہ جھگڑے ہوئے ایک سال ہو گئے تو اسے کیا دکھت ہے بھول بابا بول رہے تھے اب مجھے پتہ نہیں اوہ سو بولے تھے یا دیل میں دیکھا تھا تو جھگڑا ضروری ہے تب ہی پتہ چلے گا پریم تو کس بات پہ جھگڑا ہوگا گھر میں کھانا کیا پنے گا سے لے کر جھگڑے کے لیے مدے چاہیے جھگڑے کے لیے آنکھیں تھوڑی سے کھولو دس مدے ریڈی ہیں پریم کے لیے وجہ چاہیے جھگڑا کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو پریم کی وجہ کیا تھی جو بینا جھگڑے کے چل رہا جب دو چڑیا آسمان میں جنگلوں کے اوپر اڑتے ہیں اس کے کوئی وجہ نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ آٹل بیہاری واجپائی کا کردار نبھاتے نبھاتے آج جب تک آپ یہاں سے جائیں گے آپ کبھی ضرور بن جائیں کبھی تو بن چکا ہوں میں بہت بدل آٹل جی مجھے آٹل جی کے بیکت تنے مجھے بہت بدلہ ہے رائٹ رونگ فریڈم ہیپی نیس زیادہ ایمپورٹنٹ ہے رائٹ رونگ ہم رائٹ رونگ کے چکر میں بہت سمی بیت کر دیتے ہیں ہم ہم سب کو سو تنترط چاہیے ہر مائنے میں جینے کھانے پینے بات چیت کرنے ہم سب کو ہیپی نیس چاہیے آخری لڑائی ہیپی ہونے کی ہے یہ لاز چھے منٹ سے میں اسی سور میں ہوں کہ کم سے کم یہاں سب ہنس رہے ہیں آپ کو ہستے ہوئے دیکھ کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا کہ چھوٹے سے ہیپی نس کا ایک کارک میں ہوں بچوں کے سوال ہیں سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اٹل جی جو بھی منو بھاؤ سب کچھ بہت قریب سے جانا ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ اٹل جی کو رام کتنے پیارے تھے تو آپ ان کے بھاؤ آج ایوڈیا میں رام مندر بن رہے تو آج اگر وہ ہمارے بیچ رہتے تو ان کو کیا بھاؤ ہوتے آپ بتا سب پرسند ہوتے اور کیا بھاؤ ہوتے بہت اچھے بھاؤ ہوتے لڑائی سے جڑے ہوئے تھے اور آج سفل سمبھو ہو رہا ہے تو بلکل پرسند ہوتے سر جیسے آپ پرانی موویز دیکھتے جیسے آپ روح روح چکن بریانی اور بریانی والا جات سر جیسے آپ اتنے فیمس ہوں سارے آپ کے کریکٹر جانتے ہیں جیسے بہت چھوٹا سو رول تا تو آپ کو کیسا لگتا پرانا رول دیکھ کہ میں کبھی اس چھوٹا سے کبھی رول سے بھی میں گزرا تھا اتنا فیمس ہو کتنا بڑا اکٹر بننے کے لئے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے وہ بتاتے رہے یاد آتا ہے چار ہزار روپے ملے تھے اور یہ جننی ہے جننی یہاں سر ہوئی تھی میری آواز بھی نہیں کسی اور نے کی تھی تو ٹھیک ہے اب اتنا ناسترل نہیں رہا کبھی مان کرتا ایک رومانٹک پکچر کچھوپڑا کے ساتھ کیوں نہیں کیوں نہیں کریں گے کیوں نہیں کروں گا میں تو پریم بیوہ کر لیا رومانس رہا ہوگا تبھی کیا ہوں گا میرا رومانس الگ ہے روٹین سے الگ ہے پوچھنا چاہتی ہوں اپنے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ اگر زندگی کا سار دیکھنا ہے تو کچھن میں کیا پکرا ہے یہ پتا ہونا چاہیے تو اس پر دھیان ہمیشہ رہتا ہے کیا پکرا ہے میں تو گھر پر رہوں تو مجھے سیدھ لنج کے ٹائم نہیں مالو میں کیا بنا ہے میں رات کو پوچھ لیتا ہوں کل کیا بنے گا یہ نہیں ایسا نہیں یہ کرو کچھ میں بہت بھوجن پریمی آدمی ہوں اور کھانے کے کچھن میں میرے مسور کی ڈال کتنی بچی ہے اور چھلکے والی ڈال ہے کنی وہ بھی مجھے پتا ہے پچھلی بار دل کے قریب چار چیزیں کیا دل کے قریب چار چیزیں آپ آپ اور آپ سب چاروں کھانے چھت کر دیے نہیں پریورن میرا اپنا جیون اپنا پریوار سماج پریورن اور literature art form یہ چار چیزیں میرے بہت قریب اور کیا اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا جب مجھے لگتا ہے دنیا کے سارے بیکتی میری طرح سوچ تے ہیں اور جس دن مجھے پتا چلتا ہے کہ تم بھرم میں ہو تو اس دن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بس جاتے جاتے یہ پوچھوں گی اٹل بیہاری واجپائی BJP کے پہلے پردھان منتری تھے ان کا جی ان کا کردار نبھانے کو ملے تو ہمارے ہی پروڈوسر نے پہلے بنا چکے ہیں بیویگ جی کیا نہیں کیا تھا نہیں پر دوبارہ بیوپک کے ساتھ ایک سمجھے آئے اٹل جی کے بعد اٹل جی بولتے اٹل نہیں بن سکتی ہے ایک ہی بار بنتی ہے تو اگر دوسری بان چکی ہے فکشنل ہے مہم آپ پھر ریال اور فکشنل کو میچ کر رہی ہیں یہ صحیح وقتی تو چھے بن جائے لیکن ریال وقتی تو چھے کیسے بنے بہت بہت شکریہ 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 موسیقی 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 سوپیریئر ارننگز گروت اور ایکنومک مومنٹم کی اوپر یہ ریلی آ رہی ہے تو جسٹیفائیڈ ہے اور آپ کس سائیڈ آف دا آرگیومنٹ میں زیادہ ٹیلٹڈ ہے بہت ہی ٹرکی سوال ہے لیکن اب دیکھئے انڈیکس دو تین پرکار کے ہیں جو زیادہ تر فالو کیے جاتے ہیں سینسیکس ہے نفٹی ہے کئی بار برادر لیول پر بیسی فائمونڈیٹ بھی لوگ دیکھتے ہیں بروڈر انڈیکس ہے انڈیکس کا نیاستر چھونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلا پچھے سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیاستر چھوٹے جائیں گے اور یہ کوئی رکھنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ہماری اکنومکی گروت اب ایزا نویشک یہ ہمارا کرتو ہے کہ ہم ڈھونے کہ وہ ایسے کونسے بزنسے ہیں جن میں انویسٹ کر کے ہم اس انڈیکس کو بیٹر کر سکتے ہیں کئی لوگ انڈیکس سے کئی بار نیچے آنے سے خوش ہو جاتے ہیں کئی بار اوپر جانے سے پریشان ہو جاتے ہیں یہ میرے خیال سے ایموشن کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے فوکس بنائے رکھنا چاہیے فوکس ارننگز پہ ہونا چاہیے ارننگز 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 آر ڈیٹرمنٹ آف فیچر ڈیٹرنز تو میرے خیال سے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ڈیگریس نہ ہو جس بکاوز کی سینسیکس کسی لیول پہ ہے یا نیفٹی کسی لیول پہ ہے انفیکٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈیسٹرائٹ کر رہا ہے انڈیکس اب اپنا انڈیکس بنا لیجئے جیسے لیت سے سینسیکس 30 کا ہے نیفٹی 50 کا ہے تو آپ ایک تی جی تی فورٹی بنا لیجئے کیا بات کوئی دکھت نہیں ہے آپ لیکن نیویش پہ فوکس کیجئے کمپنیز پہ فوکس کیجئے پروفیٹ پہ فوکس کیجئے اپنے پورٹفولیو بنا کے اس کو ٹریک کریے میں آپ کے پورٹفولیو کے بارے میں آنا چاہوں گا آپ کی جو پورٹفولیو آپ رن کر رہے ہیں آپ نے شیئے بھی کیا تھا ابھی ارننگز گروت پہ کیا اپنے پورٹفولیو کی اور ورسس دائٹ آپ کا پورٹفولیو کیا سوال ہے اجے دو تین چیزیں ایک اگر ہم کرنٹ ارننگز دیکھیں ساموہیک لیول پہ انڈیکس لیول کی ارننگز ایکسپیکٹیشن کو میٹ کری ہیں شیتری لیول پہ اگر میں کہوں سیکٹر لیول پہ چیزیں الگ رہی ہیں کہ اوپر کہیں نیچے ہم ایک نئے ارننگ سیزن میں ہیں ایٹی بیل ویدرز کا ریزلٹ آب ہی چکا ہے مکس ہے لیکن لارجلی ایکسپیکٹیشن سے بیٹر ہے لیکن ایپسولوٹ نمبر آپ کو تھوڑا سا سرپرائز کریں گے تو ایکسپیکٹیشن کا مسمیچ ہے گوئنگ آئیڈ کلیرلی میرے خیال سے لانگ ٹرم ٹراجیکٹری ڈومیسٹک بیزنسز کی بیٹر ہے اور وہیں پہ میجر فوکس رہے گا بٹ آئی ٹی بھی اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ بیزنسز بھی اٹریکٹیو ہیں پرٹیکلرلی کیونکہ یو ایس میں ریکاوری کا ایکسپیکٹیشن بن رہا ہے میبی رسک اس وجہ سے کیونکہ شاید ریٹس نیچے آنے کی ماں بات ہو رہی ہے لیکن nevertheless جو ریسیشن کا پہلے لوگوں کو ڈر تھا پارٹیسپینٹس کو ایسا ایسا نہ ہونے کی سمبھاونا بڑھ رہی ہے تو ایک اچھا سائن ہے تو مرنال اس میں آپ نے کہا کہ ایک تو ڈومیسٹک سیکٹرز اچھا کر سکتے ہیں دوسرا جو ایکسپورٹ تاریخ کے برização تاریخ تاریخ تنیچ سیکٹرز اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ پیچھے جو ٹریگرز رہے چاہے انفلیشن ہو وہ اس ایس آوٹ رہے ہیں کمانٹی پریزز ایس آوٹ رہے ہیں کروڑ کے اضажام پہ چلے کہیں سمیس سے ایک range میں ہی ہیں تو ایسے میں کون سے سیکٹرز ہے جو اچھے کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ پر دیتا ہوں یہاں پہ کئی بار ہم کھو لگتا ہے کہ آپ کے پاس چوئیس نہیں ہے ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ آپ کو الگ لگ نام لینا پڑے گا میں آپ کو بولتا ہوں جیسے کہ ایک پورٹ دیکھیں ایک پورٹ ایک ڈومیسٹک ایکنومک ایکٹیویٹی کے پروپلشن کا پرتیخ ہے لیکن اس کی ساری کی ساری ریونیو ڈالر میں ڈینومنیٹیڈ ہے تو وہ ایک سرویسیز ایکسپورٹر ہے صحیح بات ہے اگر آپ تھوڑا سا اور جوڑ دیں تو آپ کو ایسے بزنیسز ملیں گے جو آپ کو دونوں ناؤں میں پاؤں رکھنے کا شمتہ دیں گے وہ آپ کو ایک ایک ایکنومک ایکٹیویٹی کا پارٹیسپیشن دیں گے جو کی ایمپورٹ ایکسپورٹ کیونکہ جیسے جیسے ٹریڈ بڑھتا ہے ایکزیم ٹریڈ بڑھتی ہیں ایک اچھا طریقہ ہے آپ کو دونوں طرف اپنا انویسمنٹ بڑھانے کا ایکسپورٹ بڑھانے کا کئی بار منٹلی بلوک کریٹ ہو جاتے ہیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ایکسپورٹ ہے تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں پی ایل آئی پی ایل آئی ایک منفیکچرنگ اورینٹڈ انسینٹیو کیا گیا ہے لیکن اس میں ایکسپورٹ کا بھی کافی پلے ہے اور ایمپورٹ سبسٹیوشن بھی ہے جیسے میں کہوں گا ہیلتھ کیر میں جو منفیکچرنگ پی ایل آئی میں اور ہمارے کلیک کے ساتھ پاتچیت بھی کر رہے ہیں میں دلی سے اوڈیمپی کال رہا ہوں ابھی آپ نے بہت دلچسپ بات کہی کہ آپ اپنا خود کا انڈائسز بنا لیجیے چلی ٹھیک ہے میں نے منال سنگ انڈائسز بنا لیا ایم ایس انڈیکس کے نام سے میں نے ایک نیا انڈیکس بنا لیا اور ایم ایس انڈیکس کے انڈیکس کے انڈر آپ نے چلی آپ نے یہ چیز پکڑی لیکن اس میں میرا طات پر یہ کہنے کہ اگر آپ مان لیجیے جیسے آپ مان لیجیے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بیپار ہے یا آپ کوئی سرویس کرتے ہیں مان لیجی ایٹی میں ایکزامپل لیتے ہیں سو آلریڈی آپ کا ایٹی میں اچھا خاص ایکس پوزر ہے آپ اینڈنکس وہاں سے آتی ہیں آپ چاہیے تو اپنا ایک سوچ کانگ بنا لیجیے جس میں آپ ایٹی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لگتا ہے کہ آپ کو منفیکٹرنگ اورینتیڈ نون سرویس اورینتیڈ ایکس پوزر لینا لانگ ٹرم کے لیے آپ اس پر بولیش تو آپ کھالی کہہ رہا ہوں کہ people are getting so worried اور so worked up on index اس سے distract کرنے کے لئے آپ چاہے تو first of all index کی طرف دھیانی نہ بھارت بھارت کے دیشوں میں شادی ویہا کے ٹائم پہ سیدھے ایک ٹو ویلر خریدیا جاتا ہے برائیڈ گروہ کے دینے کے لیے اور وہ ایک فیملی وحی کے لئے اس کے اوپر دودھ بھی دھوتے بھی ہیں کمرشل کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور آف کورس سلو ایریا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھا کہ جو ویلر گاؤں میں بکتا ہے وہاں بھی دھرے ایک ریباؤن سا رہا ہے آپ کے پاس hero moto ہے لیکن میں نام پہ نہیں جاؤں گا میں ٹو wheeler category پہ آپ سے جان چاہوں گا یہ last legard ہے آٹو میں چل رہا ہے اب شروع ہوا ہے تو آپ کو کیا outlook دیکھتا ہے اس سی میں two wheeler ایک طریقہ ہے نیویشک کا رورل میں exposure لے کا 70% جو بکوالی ہے two wheelers کی رورل ایریا میں ہوتی ہے اور semi urban ایریا میں ہوتی ہے اور وہاں پہ valuations اٹریکٹیو تھے رورل میں stress رہا ہے پچھلا 3-5 سال میں in particular لیکن میرے خیال سے rural incomes اور household consumption bottom out ہو گیا ہے ہم ایک election year میں already step کر چکے ہیں typically historically دیکھا گیا ہے کہ election time میں rural spending بڑھتی ہے اور ایک cyclical recovery rural income میں already دیکھ رہی بھلے وہ commodity led ہو یا کچھ اور reason ہو اور اس کا reflection rural household کے consumption pattern میں دیکھے گا ہمارے دیش میں ڈھائی کرو two wheeler بہت electric اور ic ملا کے give or take some اور یہ کافی time سے stagnant رہا ہے اس کا reason یہ نہیں کہ penetration fulfill ہو گیا اس کا reason یہ ہے کہ income پہ stress تھا اور جیسے جیسے rural incomes بڑھیں گی کچھ area جن میں clearly consumption behavior دکھے گا transportation solution like two wheeler obviously اس کا ایک بڑا part ہے بہت شاندار بات کہ rural اس لئے stress نہیں بڑھ گیا نہیں but income stress رہی ریور ہو رہی یہ اچھا point آپ نے بولا میں آپ سے quick view بات ہو رہی ہے ev ecosystem پہ بھی تو ev میں ہمارے بسے اچھ ev stocks ہیں ہمارے ic companies جو ہیں انہوں نے بھی ev portfolios بڑے بنا لی اور ایک پیور ev two wheeler list بھی ہو جائے گی battery companies نے ev game کو بہت improve کیا اور ev پولیسی ان انویسمنٹ all three پرسپیکٹیو future of mobility is green no ڈاؤ about it اب دیکھئے وہ battery ہے کی hydrogen ہے کی کوئی combination ہے کی کوئی تیسری نئی technology ہے کیونکہ وہ بھی open ہے وہ دیکھنا پڑے گا بٹ battery clearly ایک ایسا مادھیم ہے جو acceptance پا رہا ہے hydrogen کے cell manufacturing ہے جو largely china based ہے میرے خیال سے وہ space جب تک indigenized نہیں ہوگی تب تک EV کا large scale production and propagation india میں possible نہیں ہے سو میرے خیال سے سب سے important cell manufacturing battery manufacturing players وہاں پہ ہمارا focus رہے گا chemicals commoditized تو اتنا زیادہ focus نہیں لیکن designing capability چاہیے کوئی battery کوئی EV شاید جو جرمانی میں 400 km چل پائے یہاں کے weather conditions میں وہ شاید کم چل پائے گی تو یہاں کے لئے locally design کرنا پڑے گا اس کی endurance and study capability الگ ہوگی اور design capability اور manufacturing capability چاہیے تو battery manufacturing cell manufacturing core focus ہے ہماری investment چل پایا وہ reliance حالانکہ آپ ki 2023 میں بھی آپ کی add کرنے کی سلا تھی reliance پر لیکن یہ جو اب اس یہ vibrant gujarat سے جو output سنکل کر آئے plus جو green hydrogen projects start ہونے کی بات ہو گیا تو 2023 میں اب اس سال reliance کے لئے کیا targets آئے کرنے چاہیے چاہیے ریلائنس ایک کال gomerate ہے کافی spaces میں آئی بود سے invest کیا ہے جہاں پہ scope ہے ایکنومک ایکٹیویٹی کے ساتھ گروہ کرنے کا سو اس کو evaluate کیا جائے گا اس میں ابھی بھی کافی آئی بود سے کچھ فلو سٹرونگ ہے دیکن فند ڈیر ڈیور سو ایک پرومیسنگ شکریہ سمیں نکال کے آنے کے لئے ہمارے سٹوڈیوم میں سپیشلی ہم سے باتشیت کنے کے لئے سارے ویوز کے ساتھ شیئر شکریہ بہت شکریہ سواگت ہے مبارک باد اتنے اچھے نمبر کے لئے پچھلی بار جب آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا تو ایو بھی حاصل کی ہے 55 ہزار کروڑ کا جو آکڑا ہے وہ آپ نے چھوا ہے اب ہم جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے کی آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے دیکھیں ہم نے ٹارگٹ شروعات اگر ہم نے کی تھی 47 زار کروڑ سے کی تھی پھر لاز پورٹر کے بعد ہم اس کو 11 آر کروڑ ہم کو لگا ہے کہ اس سال کے جاتے جاتے دیفینیٹلی دیکھیں مارکیٹ کے اوپر بہت ایویم ڈیپینڈنٹ ہے اس لیے مارکیٹ سمجھتے ہیں بھی ایویر بیٹوین 57 to 60 thousand ہم لوگ جو ہے ایویو بٹھا سکتی ہے مارکیٹ اگر دیکھیں ہمارا دو کانٹ سے بڑھتا ہے ایک تو مارکیٹ ہوتا ہے دوسرا ہم جو نیا پیسہ لگتے ہیں تو اس بار جو کافی بڑوت ہوئی اس میں جو نیو ان فلو آیا ہے اس کا بہت رول ہے اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارا 5 400 پروڑ کا نیا ان فلو پوری گروت کو دیکھیں تو اس آپ مارکیٹ کے مومنٹم میں کتنا بڑا فیکٹر مانتے ہیں اور کتنا ارگینک ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ 5400 کروڑ رم کا نیا پیسہ ہے باقی جو گروت آئی ہے وہ definitely مارکیٹ کے کرن آئی ہے تو چونکہ مارکیٹ ربھی almost all جو ہے تو اس لیول پہ سمجھ نا چاہیے کہ آج مارکیٹ آئی لیول پہ ہی یہ گروت نظر آرہی ہے جا کے اگر مارکیٹ اچھا تلتر آت تو جیسے میں بتایا 57000 کروڑ سے 60000 کروڑ کے بیچ میں جائے کیونکہ اتنا تو نیا پیسہ جو ہے ابھی ہر مہینے قریب ہم 800 سے 1000 کروڑ پہ نیا آت ہے تو 2500 کروڑ تو اس کے کان بڑھے گا اگر مارکیٹ ہی رہا مارکیٹ ٹوپل گیا تو 60000 کروڑ بھی ہم جائے سکتے ہیں راٹی صاحب پیٹ کے گائیڈنس کو لے کر ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جو پیٹ کا گائیڈنس ہے اس میں بڑھتری کی گئی 224 کروڑ اور ریوینیو گائیڈنس دیکھے تو 720 کروڑ FI24 کے لئے کہا گیا اب اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہے نے دیا ٹارگیٹ یہ اس سے آگے ہی بڑھے اس سے اوپر رہنے کی پوری ہم کو امید ہے بلکل ایک چیز اور سر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پرائیویٹ ورٹیکل ہیلت ورٹیکل میں اگر ہم کلائنٹ ایڈیشن کی بات کریں تو یہ اچھی کہی جائے 18% کی وردھی یہاں پر نظر آئی ہے اب آگے جو ہے وہ کلائنٹ ایکوزیشن کی کیا آپ کی سٹریٹیجی ہونے والی ہے اور کیا آپ نئے جیوگرافیز کو بھی ٹارگٹ کریں دیکھیں نئے کلائنٹ ایڈیشن ایک ہمارا مکھ فوکس رہتا ہے اور جیسے آپ نے دیکھا اس سال کلائنٹ کے ماملے میں ہماری فوکس یہ رہتا ہے کہ کلائنٹ ہر سال کم سے کم جو ہے 1200 سے اٹھر سب بیچ میں نئے کلائنٹ ہمت پائیں اور ریجنل جو آپ نے بتایا کہ ریجنل بھی جو ہے چندگر ابھی پیچھے نائے کھولا ہے ابھی ہم you know one top tire میٹرو سیٹیز میں ہم مولنی پریجنٹ ہیں اور two tire سیٹیز کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں ناکور ہم جیسے پلاننگ کرنے کوشش کر رہے ہیں ویسے ہماری ایک بات کو بتاؤ ہمارے آرین کا کوئی area restriction نہیں ہوتا ہے وہ بزنس جہاں چاہے کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک سال ہماری چاہے بھئی چھے سے آٹ نہیں جگہ ہم ہماری پلانچ فیزیکل کریں اور دینے دینے کر کے کیونکہ ویل دب سمجھے گے اور بہت اس کو پہ چھوٹی جگہ جیسے جوتپور ہم نے چالک کیا بہت اچھا کر رہا ہے تو اس طرح ادھرپور کا آگے سوچ رہے چالک کیا احمد آباد ہمارے سورت اور راجکورٹ ایک نئے ٹارگٹ رہیں گے تو اس میں دیپینڈنٹ یہ رہتا ہے کہ ہمارے کس طرح ہمارے انٹرنل آدمی آویلیبل ہیں ہماری کوشش رہتا ہے کہ جب بھی نئے جگہ جائیں تو ہمارا کوئی پہلے کا ٹرین آدمی ہو اس کو بھیج کے چاکو کرے یا پھر مار سے کوئی بہت اچھا عد میں ملے تو اس کو بھی دیکھ سکھے چلیے تو یہاں پر اپنی شاکھائیں بڑھا رہے ہیں وستار کر رہے ہیں اور ٹیور 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 ٹری جیسے شہروں میں بھی آپ کا فوکس ہے آہ کلائنس کے علاوہ اگر میں نویشکوں کے لحاظ سے سمجھ نا چاہوں تو یہ بتائے کہ بازار کی اس چال کو دیکھ کر نویشکوں میں کس طرح کا سنٹیمنٹ ہے کس طرح کی سوچ ہے آہ کیا منافع وصولی کرنے کیلئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں آہ بازار کی دشا اور دشا کو دیکھتے ہوئے نویشکوں کی نبز اگر میں سمجھ نا چاہوں کیونکہ آپ اتنی وستار کر رہے ہیں تو آپ جب روبرو ہوتے ہیں تو کیا نبز سمجھ میں آرہی ہے کیا پل سمجھ میں آرہا ہے نویشکوں کا دیکھیں جان تک سائی پی ہوتا آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہر مہین سائی پی کا آکڑا بڑھ تا جا رہا ہے اور یہ آکڑا تو بڑے گا جو بڑے انویسٹر ستے ہیں جب مارکیٹ بہت تیزیز آگے بڑھتا تو ان کا من کرتا کہ بیش ہم لوگوں کی فلسوفی اگر دیکھیں تو اگر سائی پی کو نکال دیں تو نیا فنڈ آنے کی فنڈ کم ہوا ہے نیو ان فلسوفی ہے اور چونکہ ہمارے کسٹورز نے اچھا ریٹن پہلے سے کمائے ہیں تو ہماری بات مانتے ہوئے ابھی بھی ہم